کوئی خصوصی اہمیت ہو تو پھر اس کی شرح کرنے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی یہ تحریر خود پڑھائی ہے اور آج پھر یہ محنت میں خاص طور پر اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کالج سے جو حضرات بھی وابستہ ہوئے ہیں خواہ وہ طالبین کی حیثیت سے وابستہ ہوئے ہو اور خواہ سٹاف میں شریک ہوئے ہو اور یہ جو ایک سالہ کورس ہے جس میں آپ حضرات شریک ہیں وہ بھی در حقیقت اسی کی سکین کا اجز ہے تو اس سے وابستہ بھی لکھنے والے ہر شخص کے سامنے وہ فکر واضح رہنا چاہیے جس کے تحت کے یہ ادارے قائم ہوئے اس لیے کہ اگر وہ بات سامنے نہ رہے تو جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ جو بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے وہ غالی باتا چلا جاتا ہے اور مقصدی ادارے تدریجاً اپنی مقصدیت کو کھو بیٹھتے ہیں اور پھر جس قسم کے ادارے اس ماحول میں چل رہے ہوتے ہیں کم و بیش اسی طرح کی نویت ان اداروں کی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فکر اس کے بنیاد میں کارفرما ہے وہ بار بار تازہ کیا جاتا رہے مجھے خود یہ احساس تھا کہ اپنی تحریر کو خود پڑھانا کچھ عجیب سا ہے اور اسی اعتبار سے اس کی اہمیت جتانا اور بھی عجیب تر ہے لیکن میں اس کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں کہنا مناسب سمجھنا ہوں پہلی تو سامنے آ چکی ہے کہ چونکہ ہماری اس قرآن اکیڈمی کے قیام میں قرآن کالج کے قیام میں اثر جو اس کا فکری پس منظر ہے وہ اسی کتابچے میں لیکن اس مقصد کے تحت کہ آپ بھی ذرا اس کو توجہ سے پڑھیں اور میری معروضات کو بھی توجہ سے سنیں مزید یہ بتا رہا ہوں کہ اس کتابچے کے بارے میں ایک تو پروفیسر یوسف سریم چشتی مرہوم انہوں نے اس کی تعاید اور تحسین میں زبانی تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرے سامنے گزشتہ پورے پچاس سال کا لٹریچر جو دینی موضوعات پر برے سغیر ہندو پاکستان میں چھپا ہے وہ سب میری نگاہوں سے گزرا ہے لیکن ایسی جامع تحریر میں نے آج تک نہیں پڑھتا اس کے بعد پھر انہوں نے صرف اپنے زبانی تحسین پر اکتفا نہیں کیا باقاعدہ ایک مقالے کی شکل میں ایک خط مجھے لکھا جس میں اس کے بعض پہلوں کی مزید بضاحت کی بعض کے پس منظر کو مزید نمائع کیا بعض نکات جو ہیں ان کی اہمیت کی ہے اسے مزید مبرہن کیا میرے چھوٹے بھائی جن سے آپ واقف ہیں ڈاکٹر افسار احمد جس زمانے میں یہ مضبون میرا پہلی مرتبہ سنسرسک میں چھپا تھا نیساق میں اسی زمانے میں وہ جا رہے تھے انلستان اپنی آلہ تعلیم کے لیے اہمی فلسفہ انہوں نے کراکی اونیورسٹی سے کیا تھا اور فرسٹ کلاس فرسٹ وہ رہے تھے پھر میں نے انہیں لاہور بڑا لیا تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ ایم اے سائیکولوجی بھی کرے گورنمنٹ کالج میں وہ داخل ہو گئے تھے اور ایم اے سائیکولوجی میں ابھی زیر تعلیم تھے کہ انہیں وہ وظیفہ مل گیا باہر جانے کے لیے تو انلستان روانہ ہو رہے تھے اسی زمانے میں یہ کتاب چھپا یہ مضبون پہلی مرتبہ میساق میں چھپا ساتھ لے گئے تھے اسے پھر ان کا مجھے وہاں سخت آیا کافی عرصے کے بعد کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں اس مضبون کو چھے مرتبہ پڑ چکا اور ہر مرتبہ مجھے اس میں کچھ نئی باتیں ملی ہیں تو میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا رہا کہ اس مضبون کے نتیجے میں انہیں ایک ایسی فکری استقامت حاصل ہوئی ہے دین پر کہ وہ چھ سات سال باہر رہے ہیں لیکن الحمدللہ کہ جو بھی دینی پس منظر یہاں ان کا بن چکا تھا ان کے فکر کا ان کے عمل کا وہ نہ صرف یہ کہ برقرار رہا ہے بلکہ یہ کہ اس میں مزید استقام پیدا ہوا ہے پہلی مرتبہ یہ کتاب چاہتا میں نے چھاپا تھا دارو لشاعت الاسلامیہ جو میرا ذاتی ادارہ تھا ابھی انجمن وجود میں نہیں آئی تھی انجمن تو قائم ہوئی ہے انیس سو بہتر میں یہ بات میں کر رہا ہوں انیس سو سٹھ سٹھ کی پانچ سال قب جبکہ میں صرف ایک فرد کی حیثیت سے ابھی کام کر رہا تھا سن پیسٹھ سے بہتر تک سات برس میں نے صرف نہ کوئی جماعت تھی نہ تنظیم تھی نہ ادارہ تھا نہ انجمن تو اشاعت کی ادارہ بھی میرا ذاتی تھا دارو لشاعت الاسلامیہ جب انجمن بنی تو اس کو میں نے بند کر دیا اور پھر اب اشاعت کا کام جو بھی ہے وہ انجمن کے زیر احتمامی ہوتا ہے تو میں نے اس کتاب چیک ہو بھی پروفیسر یوسف علیم چشتی صاحب کے اس مقالے نمہ خط کے ساتھ شائع کیا تھا اس پر جو تفسرہ کیا تھا وہ شاید آج کہیں آپ کے متعلق دوران بھی آ جائے گا اس کا حوالہ مولانا عبدالبادی دریابادی جو بہت ہی برعظین کے اہم عدیبوں میں سے اور مذہبی اگر مفکر کا لفظ استعمال نہ کیا جائے تو بہرحال مذہبی میدان میں بھی ان کا ایک تعارف جو ہے ایک علمی شخصیت کی حتبار سے وہ بہت کافی وسیح حلقے میں تھا ان کا پرچہ جو ہے صدق اور پھر صدق جدید یہ تو ہماری یوں سمجھئے کہ تاریخ کا ایک جز ہے تو انہوں نے بھی ان دونوں کے بارے میں جو رائے ظاہر کی تھی وہ آج آپ کے سامنے آ جائے گی تو میں نے یہ چند باتیں اپنی طبیعت پر جبر کر کے آپ کو اس لیے بتائی ہیں اس لیے جبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک طرح سے درمدھے خودمی گوئم والی بات ہے کہ میں اپنی تحریر کی گویا کہ خود تعریف کر رہا ہوں کہ یہ بات پسندیدہ نہیں ہے لیکن ایک ضرورت کے تحت کہ آپ اس کے پسمندر سے واقف ہو اس کی اہمیت بھی کچھ آپ کے سامنے آئے تاکہ پھر اسی قدر توجہ کے اعتقاس کے ساتھ آپ اس کا متعلق کر سکیں اب تک یہ تقریباً ایک لاکھ کی تعداد میں چھپ چکا ہے اس کے آٹھ دس ایڈیشن نکلے ہیں مسلسل اور ہمارے اس پوری تحریک میں اس کو ایک بڑی اساسی اہمیت حاصل ہی میرے دو کتاب چیئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام میں نے کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی اس میں غصت پیدا ہوئی ہے اور اسی کے نتیجے میں انجمر خدام القرآن وجود میں آئی پھر تنظیم اسلامی قائم ہوئی تو ان پوری کوششوں کی جڑ بنیاد کی حیثیت دو کتاب چوکو حاصل ہیں یہ دونوں سن سر سٹھ اٹھ سٹھ کی چیزیں ہیں سن سٹھ میں یہ مقبول میں نے لکھا تھا اور سن اٹھ سٹھ میں پہلی مرتبہ جب مجھے دعوت دی گئی ہے مسجد خضرہ سمن آباد میں کہ میں جمعہ کشنما سے خطاب کروں تو پہلے دو جمعوں میں میں نے اس موضوع پر تقریر کی تھی جو اب مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے کتاب چیزیں کی شکل میں تو میرے فکر کی الحمدللہ اساس جو ہے وہ ان دو کتاب چو میں موجود ہے اور سارا کام جو بھی اس کے بعد ہوا ہے وہ در حقیقت اسی کی توسی اور ایکسٹنشن ہے انجمن جب قائم ہوئی ہے تو گویا کہ اس کے بنیادی منیفیسٹوں کی حیثیت بھی اس تحریر کو حاصل ہے اسی کا ہم نے خلاصہ کیا تھا جیسے کہ جو قرارداد تاسیس ہے انجمن کی وہ در حقیقت اسی کے فکر کا ایک خلاصہ ہے اور اس کا بھی کچھ تھوڑا سا چند نکات کے اندر اس کی وضاحت جو ہے وہ بھی دستور میں شامل کی گئی تو یہ پس مندر ہے کس کے تاتچے کا اب آپ لوگ بھی کھول لیجے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی بحث ہے فکر مغرب کا ہماگیر استیلا بعض الفاظ اس میں سقیل ہیں استیلا کے معنی ہے تسلط غلبہ اور اندیزی میں صحیح ترین مغربی فکر اور فلسفے اور غلوم اور فنون کی بالا دستی کا دور ہے اور آج کورے کورے ارضی پر مغربی افکار و ندریات اور انسان اور کائنات کے بارے میں وہ تصورات پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتداء آج سے تقریباً دو سو سال قبل یورپ میں ہوئی تھی اور جو اس کے بعد مسلسل مستحقم ہوتے اور پروان چڑھتے چلے گئے یہ ایک جملہ ہے اس کے پہلے غراب ایک لکھ لیجے یہ ایک سینٹنس ہے جو ابھی تک میں نے پڑھا ہے یا یوں سمجھئے کہ ایک بات ہے کہ جو یہاں مکمل ہو گئی نمبر دو آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خاکتنے ہی حصوں میں منقسم ہو تقریباً ایک ہی طرز فکر اور نقطہ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے اور بات سطحی اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب اور ایک ہی تمدن ان کا سکہ پوری دنیا میں رہا ہے یہ دوسرا حصہ اس کا مکمل ہوا نمبر تین ڈال لیجے کہیں کہیں منتشر طور پر کوئی دوسرا نقطہ نظر اور طرز فکر اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس کی حیثیت زندگی کی اصل شاہرات سے ہٹی ہوئی پگدنڈی سے زیادہ نہیں ہے ورنہ مشرق ہو یا مغرب ہر جگہ جو طبق قیادت و سیادت کے مالک ہیں اور جن کے ہاتھوں میں اجتماعی زندگی اور اس کے جملہ متظمنات کی اصل زمامے کار ہے زمامے کار یعنی باگ دور لگام وہ سب کے سب بلا استثناء ایک ہی رنگ میں رگے ہوئے ہیں یہ تیسری بات مکمل ہو گئی اب نمبر چار لکھ لیجئے مغربی تہذیب و تمدل اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر ہماگیر اور شدید ہے کہ بعض ان قوتوں کے نقطہ نظر کا جائزہ بھی اگر دکت نظر سے لیا جائے دکت مشکل کے معنی میں نہیں ہے یہ ہے گہرائی دکت نظر دقیق جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدل کے خلاف سفارہ ہیں دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں اس کو مغربی تہذیب و تمدل اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر شدید اور ہماگیر ہے کہ بعض ان قوتوں کے نقطہ نظر کا جائزہ بھی اگر دکت نظر سے لیا جائے جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدل کے خلاف سفارہ ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مغرب کے اثرات سے بلکل لیا محفوظ نہیں ہیں اور خود ان کا طرز فکر بھی بہت حد تک مغربی یہ چار پوائنٹس ہیں جو اس چھوٹے سے پیراغراف میں آئے ہیں یہ ایک اوبزرویشن ہے مشاہدہ ایک شخص کا کہ وہ جب دیکھ رہا ہے اس وقت کے حالات کو کہ دنیا میں تہذیب و تمدل کے کون کون سے رنگ ہیں تو اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت ہماری یہ سرزمین یہ قرآن ارضی ایک گلوبل سیولیزیشن ایک عالمی تہذیب کے نرحے میں ہے پہلے جبکہ فاصلے زیادہ ہوتے تھے ذرائع رسل و رسائل نہیں تھے تو دنیا جو ہے وہ بہت سی تہذیبوں کی وہ ایک یوں سمجھئے کہ گہوارہ بنی رہتی تھی چین میں کوئی اور تہذیب ہے یونان میں کوئی اور تہذیب ہے تہذیب علیدہ تمدل علیدہ فکر علیدہ سوچ علیدہ رہن سہن علیدہ وزاقت علیدہ لباس علیدہ کھانے پینے کے انداز علیدہ لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ترقی ہوئی ہے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہے اس کے نتیجے میں دنیا سکڑی اور اب فاصلے جو ہے تقریباً معدوم ہو چکے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تو اس کا منطقی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے تھا کہ پوری دنیا پر ایک ہی تہذیب کا غلبہ ہو جاتا اور وہ ہوا ہے بالفید اس نکتے کو اپنے ذہن میں اسے بھی جوڑ لیجئے کہ اسی سے مربوط ہے یہ حقیقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے وہ مخصوص علاقوں یا مخصوص قوموں کی طرف بھیجے گئے کوئی عالمی رسول جس کی بیست ہوئی ہو پوری نور انسانی کے لیے حضور سے پہلی مربوط نہیں ہوئے پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بیست پوری نور انسانی کے لیے اس کا تعلق در حقیقت اسی پہلو سے کہ اس سے قبل ممکن بھی نہیں تھا بالفید اس کے بغیر جب تک کہ یہ ترقی نہ ہوئی ہوتی تو بالفید بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی رسول کی دعوت پوری بنیاد تک کو حق پاتی لہذا جب آئی تکنالوجی اس مرحلے تک پہنچ گئی کہ اب ایک دعوت پوری دنیا میں پھیل سکتی تھی تب در حقیقت ومار سلناک اللہ کافتل لنناس بشیر و نظیر یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی اس کے ساتھ حضور کی بیرست ہو رہی ہے اس اعلان کے ساتھ کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نور انسانی کے لیے بشیر و نظیر بنا کر اور تاریخی طور پر بھی یہ دامنے رکھئے کہ جس تیزی کے ساتھ جو فتوحات کا دائرہ بڑھ رہا تھا خلافت راشدہ میں اس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شہر صد فیصد صحیح اکاسی کرنے والا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے روان ہمارا اگر کوئی انٹرنل سیبوٹاج نہ ہوا ہوتا جو عبداللہ ابن سبا کے ذہن کے نتیجے میں اور اس کی سادش اس کے نتیجے میں ہوا اور باہمی خوریزی ہوئی جنگ و جدال مسلمانوں کا آپس میں الفتنت القبرہ جس کا آغاز ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اور پھر اس کے بعد ساڑھے چار برس تک آپس کی خانہ جنگی جس میں لگ بھگ ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور تیروں سے شہید ہوئے یا ختم ہوئے اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو واقعیتاً اسی وقت یہ اسلامی تہذیب جو ہے پورے عالم کے اوپر چھا جائے تو اس اعتبار سے اس کا تعلق جوڑ لیجے کہ وہ تہذیب تو عالمی نہیں مل سکی وہ پروسس رک گیا ایک سٹیج پر اور اس کے بعد سے ہمارا ایک داؤن فال شروع ہوا رفتہ رفتہ تدریجاً اس تہذیب اور اس طبق جنگ کے خدو خال جو ہیں وہ بلکہ دھوڑلاتے چلے گئے لیکن ایک تہذیب پھر جو اس کے تقریباً ایک ہزار برس بعد وہ جب پھر یورپ سے اُبری ہے تو یہ تہذیب جو ہے یہ پھر گلومل بنی ہے اس واقعے کو زند رکھئے کہ اس وقت پوری دنیا پر اسی تہذیب کا بلکہ ہے دوسری بات یہ کہ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے زمین اس پر آپ دیکھیں گے نیچے کہیں پانی ہے یعنی سمندر ہے کہیں میدان ہے کہیں سہرہ ہے کہیں پہاڑ ہے لیکن اوپر چلے جائیے تو ایک ہی فضاء کا وہ قرعہ فضائی جو ہے وہ اس سب کو انولپ کیے ہوئے ہیں گویا کہ اپنے اندر گھراؤں میں لیے ہوئے ہیں اوپر فرق نہیں ہے سمندر کے اوپر بھی وہی ہوا ہے ہمالیہ کے اوپر بھی وہی ہوا ہے میدانوں پر بھی وہی ہوا ہے اور اگر آپ سہراؤں پر جائیں تو وہاں بھی وہی ہوا ہے تو معلوم یہ وقت اوپر جو ہے ایک ہے ہوموجینیٹی ہے نیچے جو ہے کچھ فرق ہے تفاوت ہے بین ہی یہی حال اس وقت دنیا کا ہے مختلف ممالک میں اگر آپ جا کر افظر کریں تو نچلے طبقات میں آپ کو کچھ اور رنگ نظر آ جائیں گے نچلے طبقات کا نقشہ جو ہے وہ کچھ انڈیجینس انداز کا ہوگا اپنے اپنے معاشرے اپنے اپنے ملکی تہذیب کے اعتبار سے لیکن ذرا اوپر جائیے ہائر سکریٹہ جو ہے سوسائٹی کے وہ چاہے سبل بیروکریسی ہو چاہے وہ آرمی بیروکریسی ہو چاہے وہ پروفیشنلز ہو ڈاکٹرز ہو انجینئرز ہو ان کو سب کو آپ دیکھیں گے وہ ہندوستان کا ہندو ہو یا سکھ ہو یا پاکستان کا مسلمان ہو یا وہ مصر کا انگریز ہو یا وہ جاپان کا جاپانی ہو جہاں چلے جائیں گے ایک ہی تہذیب ہے ان کے رہن سہن کے انداز ایک ہے لباس ایک ہے سوچ کے ذاوی ایک ہے ویلیوز ایک ہے نقطہ نظر ایک ہے قطعان کوئی فرق نہیں تو یہ بالکل جس طرح کے ہوا اوپر جائیں گے تو بالکل ایک ہے زمین کے اوپر فرق ہے تفاوت ہے ایک زمانے میں اگرچہ اسوہ صورت حال قدر بدلی ہے لیکن ایک زمانے میں وہ بات جو کہی تھی اللہمہ اقبال نے کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب اسی طرح مندروں میں جا کر بتوں کو چوبنے چاٹنے والے بھی وہاں کے وہ ربائی ہیں اوچھے طبقے کا کوئی آدمی کو مندر میں نہیں جاتا چرچس میں بھی آپ کو پورے پورے چرچ جوئے ویران ملیں گے یہ خاص طور پر یورپ میں انگلستان میں کوئی جا کر دیکھتا تک نہیں اس لئے عمارتیں بیچ رہے ہیں بہت سی عمارتیں جو ہیں گرجاؤں کی مسلمانوں نے کہ چرچ کے ساتھ کچھ وابستگی جو ہے وہاں کے لوگوں کو ہے لیکن انگلستان اور کانٹیننٹ میں آپ جائیں گے تو وہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین و مذہب سے سرے سے کوئی سروکار ہمیں نہیں رہ گیا تو یہ بات پھر اچھی طرح سمجھ دوسرے جملے میں جو آیا تھا کہ آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے ہی حصوں میں منقسم ہو تقریباً ایک ہی طرد فکر اور رکتہ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے اور بات ستھی اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب اور ایک ہی تمدن کا سکھا پوری دنیا میں رہا ہے میں اتنا ایک تجربہ بھی اس میں آپ کو بیان کروں کیونکہ بعض واقعات انسانی زندگی میں بہت اہم ہو جاتے ہیں کہ بہت سی حقیقتیں جو ویسے اس کے سامنے ماحول میں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آتے ہیں اُبھر کر لیکن اچانک کوئی واقعہ جو ہے وہ اس کو نمائیں کر دیتا ہے میرے ایک ایم بی بی ایس کے کلاس فیلو یہ کوئی پانچ سال پرانی بات ہے انہوں نے شادی نہیں کی تھی اب بھرابے میں آتے ہیں انہیں کوئی خیال آیا شادی کر دے کا تو انہوں نے مجھ سے خاص طور پر درخواست کی کہ میری شادی میں ضرور شرکت کرو میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھئی یہ میں نے بتا دیا کہ میں نکاح میں تو صرف اس میں شریک ہوتا ہوں جو مسجد میں ہو ولی میں 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 حاضر ہو جاؤں گا تو میں نے وعدہ کر لیا تھا میں گیا یہاں گلبر کے ایک ہوتل میں ان کا ولی باتا ہوں اثر کا وقت لیا تھا میں وہاں گیا وہاں جو نقشہ میں نے دیکھا اس لئے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم تو اپنی ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں انہیں اس وقت کے ماحول کا علم نہیں ہوتا تو اس وقت جو مجھے کیفیت نظر آئی اس ہوتل کے اندر اس ولی بے کی دعوت میں اول تو یہ کہ تاخیر بہت ہوئی مغرب کا وقت تک آ گیا لیکن ابھی تک وہ لڑکی والے نہیں آئے تھے اور یہ رواج ہے جب تک لڑکی والے نہ آئے تو مغرب مشہور نہیں ہو سکتا مغرب کا وقت جب ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے اجازت دے دو حاضری بیری لگ گئی ہے اب میں جاتا ہوں نماز کا وقت نہیں ہے نماز کا یہیں اتباہ کرتے ہیں میں نے ٹھیک ہے وہ چاڑھ رہے وادرہیں مانگی ہوتل سے لیکن یہ کہ نماز میں وہاں کم سے کم دھائی تین سو افراد اس وقت تھے اور مغرب کی نماز تھے صرف تین آدمی کھڑے ہوئے ایک میں ایک نے راو کلاس فیلو اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں بغیر بذوع کے کھڑا ہوا ہوگا صرف میری وجہ سے ایک صاحب اور اس پول پورے مجنم سے نکل کر آئے پھر وہاں کا وہ زرک برک لباس وہاں کے وہ انداز خواتین کے لباس اور فیشن کا انداز تو اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ ہم اس وقت ہندوستان پاکستان کے سرد جو ہے یہ وادہ بارڈر اس سے چودہ پندرہ میل کے فاصلے پر ہیں اور چودہ پندرہ میل اگر اور مشرق میں جائیں تو امرسر ہوگا امرسر میں بھی کسی ہوتل میں اس وقت اگر شادی ہو رہی ہو تو اس سین میں اور اس سین میں سرے مو کوئی فرق نہیں تو میرا خیر اس وقت کا ریاکشن تو بہت طرق تھا کہ پھر یہ خونی لکیر ہم نے کہہ کے لئے کھینچی لیکن اس وقت میں اس طرف نہیں جانا چاہتا وہ تو پھر دیکھ دوسری بات ہو جائے گی اس وقت میں نے اپنی اس آبورویشن کو اس لئے بیان کیا ہے کہ وہ جو طبقہ ہے اوپر کا طبقہ اس کے لئے تو یہ فاصلے اور یہ حدود اور قیود ملکوں کی تقسیمیں میں مانی اگر کوئی سیاست میں نمائع ہو جائے تو شاید وہ مذہب کا نام لیتا ہے اندرہ گاندی نے بھی مذہب کا جو ہے وہ پرچار کیا ایک وقت میں آکے جب اسے اپنی سیاسی ضرورت محسوس ہوئی لیکن ورنہ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی لکھا پڑھا جو بھی ہندو ہے وہ اپنے مندر وغیرہ میں نہیں جاتا ہے اسے کوئی سروکار نہیں اس لئے کہ در حقیقت تو تحزیب ایک ہی ہے جس کے رنگ میں رنگیں ہوئے ہیں چاہے وہ کہنے کو مسلمان ہو چاہے وہ کہنے کو ہندو ہو چاہے وہ مدمت کے نام لیوہ ہو کہیں شاید سینسس کے ریجسٹروں میں درج ہوگا کہ یہ فلا مذہب سے اور یہ فلا مذہب سے باقی ہے کہ جہاں تک تحزیب اور تمدل کا تعلق ہے کوئی فرق اس میں جو آخری جملہ میں نے نوٹ کر آیا تھا یہ ہے اصل شئے جس کے لئے جو تحریکیں اسلام کی بالا دستی کے لئے اس وقت چل رہی ہیں اگر آپ اسی ایکیوٹنس کے ساتھ ایکوٹی کے ساتھ مشاہدہ کریں خود ان کا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت دومینیشن ہے ویسٹرن کلچر ویسٹرن تھاٹ ویسٹرن ویلیو مغربی اقدار مغربی تہذیر مغربی تمدل اس کی یوں سمجھئے کہ سرائط کر جانے کا معاملہ جو ہے اس درجے گہرا ہے کہ جو لوگ اس مغربی تہذیر کے خلاف لڑ رہے ہیں جب کلوس کوارٹر سے افزر کیا جائے قریب سے جا کر دیکھا جائے مجھے وہ شیریاد آگیا ہے شورش کاشمیری کا کہ بہت قریب سے دیکھا ہے رہنماؤں کو بہت قریب سے کچھ راز پائے ہیں میں نے کہوں تو گردش لیلو نہار رکھ جائے وہ راز جن سے کہ کچھ زخم پائے ہیں میں نے تو خیر وہ معاملہ لیدہ ہے لیکن یہ کہ کلوس لی آپ افزر کریں تو جا کے معلوم ہوگا کہ ان کی ویلیوز بھی وہی ہیں اور مغربی تہذیب اور مغربی افکار اور مغربی ویلیوز اصلا شہر تو اقدار ہوتی ہیں آدمی آپ کے نزدیک کیا چیز کتنی اہم ہے اور کیا چیز کتنی غیر اہم ہے سارا آپ کا ایچیچیوڈ جو ہے زندگی کے اندر وہ اس پر بیست کس چیز کو آپ نے کیا اہمیت دی کسے مقدم کیا کسے مؤخر کیا قدما وآخر جو ہے یہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے جان لے گا انسان اس دن کہ اس نے کس چیز کو آگے کیا کس کو پیچھے کیا تو ہم ہر لحظہ تہہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز مقدم ہے کیا مؤخر ہے کیا اہم تر ہے کیا کم اہم کس چیز کو ہم کس کی کسٹ پر قبول کر لیں یہ جہاں تک اس ویلیو سٹرکسر کا تعلق ہے یہ اقدار حیات جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفوذ جو ہے اتنا کہہ رہا ہے اس وقت مغربی تہذیب کا کہ بزو میں خیش ایک شخص مغربی تہذیب کے خلاف دارہ لگا رہا ہے یا مغربی تہذیب کی ڈومینیشن کے خلاف کو جند و جور کر رہا ہے لیکن خود اس کا اس کے گھر کا اس کے ڈرائنگ ڈوم کا اس کے اوقات کی تقسیم کا اس نے اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگایا ہے اس میں چارڈ دسٹریبیوشن ہے کتنا وقت اور کتنا صلاحیت کس کام کے لیے ہے اور کتنا وقت اور کتنی صلاحیت کس کام کے لیے ہے اگر اس کو آپ انیلائز کریں گے تجیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ فرق جو ہے وہ کم و بیش جسے کہا جاتا ہے معاورے میں کہیں زیادہ کہیں کم لیکن یہ کہ انیس بیس کے فرق کے سوا وہ لوگ بھی اسی نکتہ نظر کے حامل اور اسی تہذیب و تمدن کے نرنگے ہوئے یہ ہے وہ اصل میں چوتھا جملہ پھر پڑھ لیجئے اس کو بغربی تہذیب و تمدن اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلق اس پر شدید ہے شدید اور ہمہ گیر ہے کہ بعض ان قوتوں کی نکتہ نظر کا جائزہ بھی اگر دکتہ نظر سے لیا جائے جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف سفارہ ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مغرب کی اثرات سے بالکل یا محفوظ نہیں ہیں اور خود ان کا طرز فکر بہت حد تک مغربی ہے اب ہم چل رہے ہیں دوسری بحث یا دوسرا پیرہ جس کو اب تک کہا گیا ہے ویسٹرن تھارٹ یا ویسٹرن کلچر اب اس کو انیلائز کرنے کی یہ کوشش کی جئی ہے کہ وہ ہے کیا اس کے فکر کے اصل اجزائے ترکیبی کیا ہیں بنیادی نقطہ نظر اب اسے چاہے تو point of view کہیں چاہے angle of view میرے نزدیک میں زاویہ نگاہ جو ہے وہ شاید بہتر لفظ ہوگا اس کے لئے بنیادی زاویہ نگاہ یا زاویہ نظر تہذیب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے بسیط مرکب کے مقابلے میں آتا ہے مرکب وہ شے کمپاؤنڈ اور یوں سمجھئے کہ جس شے میں کوئی زیادہ اجزائے ترکیبی نہ ہو وہ بسیط ہے کھلی ہوئی شے سادہ شے سادہ ہی کے ساتھ یہ دفظ گویا کہ اسی کے مفہول کو مزید واضح کرنے کے لیے اس کا اضافہ ہے تہذیب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے بلکہ ان دیر دو سو سالوں کے دوران فلسفے کے کتنے ہی مقاتب فکر یورپ میں پیدا ہوئے اور کتنے ہی زاویہ ہائے نگاہ سے دیکھیں وہ زاویہ کلم یہاں آ گیا زاویہ ہائے نگاہ انگلز اف یو سے انسانوں نے انسان اور انسانی زندگی پر غور و فکر کیا لیکن اس پورے ذہنی ذہنی وہ فکری سفر کے دوران ایک نقطہ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا اور جسے بجا طور پر اس پورے فکر کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور ماورائی خیالی کا لفظ تو آسان ہے ماورائی یہ فلسفی کی اسطلاح ہے فیزکس این میٹا فیزکس میٹا فیزکس وہ ہے کہ جو جو عالم محسوسات سے ماورا جو حقائط ہیں ان سے جو بحث کی جاتی ہے ماباد طبعیات ایک طبعیات ہے یعنی وہ علوم کہ جو اس کائنات کے اس حصے سے بحث کرتے ہیں جو ہمارے جو سنس آرگنز ہیں ان کی جریفت میں آ جاتا ہے دیکھا جا سکے سنا جا سکے چکھا جا سکے چھوا جا سکے اب اس دیکھنے کے اندر ظاہر بات ہے کہ ہماری دیکھنے کی فیکلٹی میں مایکروسکوپ ٹیلیسکوپ سے اضافہ ہو گیا لیکن اصل میں وہ اسی کی ایکسٹینشن ہے یہی ہماری قوت بسر جو ہے یہ اسی کی مزید توسی ہے جو مایکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے ہو گئی اسی طرح سننے کے لئے اب ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں لیکن بسیکلی مجھے جو علم حاصل ہو رہا ہے جو ان حواظ کے ذریعے سے ہے تو وہ در حقیقت دائرہ ہے فیزکس کا یا تبریات کا لیکن یہ کہ کچھ حقائق کیسے ہیں کہ جو ہمارے جو احساس کے ذرائع ہیں اسے ماورا ہے تو ان کے لئے ماباد الطبیات میتا فیزکس تو وراؤ الطبیات اور تو ماباد الطبیات جو ہے ماباد الطبیات یا ماوراو طبیات وہ یہاں پہ لفظ آیا ہے کہ خیالی اور ماورائی تصورات کے بجائے تھوس حقائق و واقعات کو غور و فکر اور سوٹ بچار کا اصل برکز و مہور ہونے کی حیثیت حاصل ہے اب یہاں میں نے تین جوڑے بنائے خدا کے بجائے کائنات روح کے بجائے مادہ اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیاوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے خالص علمی سطح پر تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا روح اور حیات باد المماد کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار لیکن اس عدہ میں اقرار اور انکار کا نتیجہ بہرحال یہ نکلا کہ یہ تصورات رفتہ رفتہ بلکل خارج رض بحث ہوتے چلے گئے اور انسان کے سارے غور و فکر اور تحقیق و تجسس کا مرکز و محوت کائنات مادہ اور حیات دنیا بھی بن کر رہے گی اس کو بھی اب ذرا انیلائز کریں گے اس عبارت کو پہلی بات تو بہت سادہ ہے اس میں میں تھوڑی سی شہادت بھی آپ کو چشتی ساتھ کے حوالے سے پیش کر دوں گا اس کی دواہی وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویسٹرن فلوسفی بس کوئی ایک شہ ہے بے شمار بقاتیں بے فکر پردہ ہوئے ان کے بہت سے نام ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے لیکن اصل میں ان تمام کے اندر سوائے ایک کے ایک مکتبہ فکر جو ہے فلوسفے کا وہ اس سے مستثنہ ہوگا وہ میں بعد میں ارز کروں گا باقی سب کے سب جو ہیں ان میں ایک چیز common factor کی حیثیت سے ایک مسترہ کامل کی حیثیت سے کہ وہ اس کا خلاصہ ہے وہ اس کا حاصل ہے چاہے کوئی شخص کہتا ہو میں logical positivist ہو کوئی کہے کہ میں empiricist ہو کوئی کوئی اپنے لئے اور لفظ استعمال کرے لیکن یہ صرف ایک تعبیر کے فرق ہے حقیقت میں نقطہ نگاہ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں اور اس کو انیلائز میں نے کیا ہے کہ اس میں توجہ کا ارتکاس جو ہے ان ٹھوس مادی چیزوں کی طرف ہے جو ہمارے حواس کی گریفت میں آ سکتے ہو ماورائی تصورات ان کو اس میں خالی جس بحث کر دیا گیا اگرچہ پیور scientific attitude تو یہ ہے کہ ہم انکار بھی نہیں کرتے خدا ہے یا نہیں ہے خالی science ہی بات تو یہ ہوگی کہ ہم نہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہے نہ یہ کہہ سکتے کہ نہیں ہم تو اس لئے کہ ہمارے دائرے سے باہر ہے یہ بات جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کورٹ میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ صاحبی یہ جو مقدمہ ہے فنہ قانون یا constitution کی فنہ دفعہ کے روح سے آپ اس کے سننے کے بجازی نہیں یہ آپ کی jurisdiction میں آتا ہی نہیں تو یہ چیزیں ان کی jurisdiction سے باہر ہیں کوئی روح کی حقیقت ہے نہیں ہے ہوگی ہم نہ اقرار کرتے نہ انکار کرتے لیکن روح ہمارے تجربے میں آئی نہیں ناپ میں تول میں میئرمنٹ میں آبزرویشن میں کہیں آئی نہیں اس لئے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے اسی طرح مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہوگی کیا پتا لیکن یہ کہ بہرحال کسی نے آ کر موت کے بعد ہمیں کچھ بتایا نہیں اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم پروب کر سکیں بیانڈ ڈیتھ موت کے دروازے کے پار کیا ہے پتا نہیں لہذا ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے ہم اس سے بحث نہیں البتہ یہ حیات تو ہے یہ زندگی تو ہے اب اس کی بہتری اس کے لئے جو بھی ہم کر سکیں لوگوں کی بھلائی ہے اس کے اندر جتنی بھی اچھی ہیں ان کو بلفیل بروع کار لانے کی جدو کر سکتے نا یہ جو انکار نہ اقرار نہ روح کا انکار نہ اقرار نہ حیات باد المماد کا اقرار نہ انکار لیکن جب یہ تین چیزیں جو ہیں وہ پھر ان کو تنوٹ کر لیجے یہ ایک دوسرے سے مقابلے کی چیزیں ہیں مقابلے تبنجو کا ارتکاز جو ہے وہ اب اس پر اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ حتمت قرآن کا دوسرا پرچہ نکال لیجے جس میں چشتی صاحب نے اس نقطے نظر پر تائید کی ہے صفحہ چھبیس ہے دوسرا میں تیزی سے وہ پڑھ رہا ہوں نکال لی یہ ان کا خط تھا کیونکہ برادر مزیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نصاف جون سن سٹھ سٹھ میں جو خیالات آپ نے تہت تذکرہ اور تفسرہ سکرد قلم کیے ہیں ان کو پڑھ سر خوشی بھی ہوئی اور آپ کے لیے تہی دل سے دعا بھی نکلی آپ نے اثر حاضر پر جو تفسرہ کیا ہے وہ صحیح ہے اہل مغرب کا ملہدانہ زاویہ نگاہ اس زاویہ نگاہ کا اہل مشرق کے ذہنوں پر تسلط اس کے مزیر نتائج اس ناغوار صورتحال سے رہائی کی تجویز اور اصلاح حال کی راہ ان مباحث کو جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بلا شباہ آپ کی اصابت فکر و رائے معاملہ فہمی جرف نگاہی اور حقائق رسی کا واضح ثبوت ہے میں آپ کو صدق دل سے مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو جوانی میں بوڑھوں کسی سمجھ عطا فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی دینی اصلاح کی کسی خدمت کے لئے آپ کو منتخب کر لیا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو خدمت دین کی بے شک بے ش توفیق بھی عطا فرمائے میں نے بھی نصف صدی تک چشتی صاحب سے جو لوگ واقف نہیں ہیں میں چند باتیں ارز کر دوں انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی ان کا موضوع رہا ہے فلسفہ تاریخ اور تقابلی متعالی مذہب کا ہندو مذہب اور فلسفے پر بہت بڑی اتھاریٹی تھے سن چوبیس میں وہ آئے ہیں بریلی سے لاہور علامہ اقبال کے بڑے قریبی مساحبین میں وہ رہے چودہ برس تک اور اس عرصے میں یہاں پر ہندووں سے باقاعدہ انہوں نے سنسکریٹ پڑھی ہے یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی ریفرنس بکس کے حوالے سے باتیں کی ہو وہ یہاں ہندووں کے بڑے بڑے جلسوں نے انہوں نے کیا ہے لکھا جو کچھ ہے وہ چھپنی سکاک سرو بیشتر ضائع ہو گیا اس وقت انہیں دنیا اگر جانتی ہے تو صرف علامہ اقبال کے کلام کے شاہر کی حیثیت سے جانتی ہے لیکن یہ کہ میں نے ان سے بہت استفادہ کیا ہے سن سیاست میں جب میں نے اپنی کتاب شائع کی تھی جماعت اسلامی سے جو میرا اختلافی بیان تھا سن ستاون کا لکھا ہوا چھپن کا لکھا ہوا تو اس کو پڑھ کر وہ میرے پاس آئے تھے اور اس کے بعد سے دوستی تو نہیں کہنا چاہیے وہ تو میرے والی صاحب کی عمر کے تھے لیکن یہ کہ مجھے بہت ہی ہیں میری رائے میں آپ کی خدمت میں حدیعہ تحسین پیش کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ میں آپ کے بعض دعاوی کو مبرہن اور مدلل کر دوں بعض حقائط کی وضاحت کر دوں بعض صداقت کو موقع کر دوں اور بعض تجاویز کو مشید کر دوں اب یہ مشید یہ جو ہے جس کو آپ نے لکھا ہے کہ موجودہ دور بجا طور پر مغربی فکر اور فلسفہ اور علوم اور فرون کی بالا دستی کا دور ہے راجپورے قرعہ عرضی پر مغربی افکار و نظریات اور انسان و کائنات کے بارے میں وہ تصور پوری طرح چھائی ہوئے ہیں جن کی اقدار آج سے دو سو سال قبل یورپ میں ہوئی تھی نیز یہ کہ مغربی تحضیم و تمدن و فکر کا اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط بہت شدید اور حماگیر ہے آپ کا یہ تفسرہ بالکل صحیح ہے چنانچہ میرے اور علامہ اقبال دونوں کے معنیوی مرشد لسان العصر اکبر الاحبادی نے آج سے حفظہ سنی ہوئی بات بدھو کے زبان سے نکلتی ہے تو بڑے اعتماد کے ساتھ نکلتی ہے اور مرزا سے مراد ہے پرانے صاحب علم اور صاحب فہم وہ چھپے ان کی کتاب تو عبردی کے بھاو بک رہی ہے اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی بارکیت میں اس کی مانگ نہیں رہی ویسے یہ کہ یہاں اگر ان کا وہ شیر کوٹ کرتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا محفل میں چھڑا نغمہ سپینسر و مل ہے اب تو جان سٹوورٹ مل اور سپینسر ہربرد سپینسر اب ان کے نام نیوہ ہیں اب غزالی میں بات وہ ہے جو پانیر میں چھپے جو چیز یورپ سے درابط ہوتی تھی وہ ہی آلہ ترین شئے ہے ہماری جیسی شئے جو ہے اس کے مقابلے میں کہا سکتی ہے اور ہمارے اردو اخبارات میں جو چھپتی ہیں بات ایک پانیر یہ چونکہ انگریزی اخبار نکلا کرتا تھا اس کے طرف اشارہ انگریزی اخبار نمبر دو آپ نے لکھا ہے لیکن اس پورے ذہنی اور فکری سفر کے دوران ایک نقطہ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا اور جسے بجا طور پر اس پورے فکر کی احساس قرار دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور ماورائی تصورات کے بجائے ٹھوس حقائق کو غور و فکر کا اصل برکز ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور خدا کے بجائے کائنات روح کے بجائے مادہ اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیا بھی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے یہ جو مغرب میں منطقی ایجابیت لوجیکل پوزیتیوزم کا فلسفہ سب سے زیادہ مقبول ہے برٹن رسل اس کے سب سے بڑے شارعہ تھے جو اس دور کے عظیم ترین فلاسفہ میں جن کا شمار ہوا ہے سائنس دانوں میں آئنس ٹائن فلسفیوں میں برٹن رسل یہ مغرب کی دو عظیم لوجیکل پوزیتیوزم کا فلسفہ سب زیادہ مقبول ہے اس کے علاوہ جو مداری سے فکر مقبول ہے وہ بھی سب کے سب انکار خدا اور روح آخرت پر مبنی ہیں اور خالص مادیت کے حامی اور مبلغ ہیں اب دیکھئے یہ ہے ان کے متعلق کی مصفت جس کی انہوں نے مثالیں دیئے فلسفی ایزف جس کا سب سے پرجوش حامی اور وکیل وہنگر ہے فنومینلزم جس کا حامی حسرل ہے دائیلیکٹیکل میٹریلزم جس کا سب سے پرجوش حامی اور وکیل مارکس ہے نیٹرلزم جس کا حامی سن تایانہ ہے اگنوست سیزم اور سکیپٹیس یہ ہے وہ جی اگنوست سکیپٹیس اس کا فلسفہ ہے ایمرجن ایولوشن لویڈ مارگن ایتیزم موریس کوہن ہیومنیزم شیلر ریالیزم مور پرگمیٹیزم دیوی لوجیکل ایمپیریسیزم کارنپ ایزیسیشنیزم جین پال سوٹری فرید اسم فرید بیہیویرزم ایڈلر کمیونیزم لینین سوشلیزم لاسکی لوجیکل ایٹنیزم رسل فیزیکل ریالیزم سیلر اب یہ کتنے ہو گئے اس پر ایڈ کر لیجئے لوجیکل پوزیٹیویزم ان تمام مداری سے فکر میں قدر مشترک یہ ہے کہ جو شہ ہواس خمسہ سے محسوس نہ ہو اس کے وجود پر یقین کرنا سراسر ہماقت ہے چونکہ خدا روح اور حیات بعد الموت تینوں غیر محسوس ہیں اس لیے ان کی حسنی پر یقین خلاف عقل ہیں بلکہ یہ تینوں الفاظ محمل ہیں کیونکہ ان کے مسادیق مصداق کی جمع ہیں ان کے مسادیق خارج میں کہیں موجود نہیں یورپ میں لا مذہبیت اور افکار انکار خدا کے اسباب کے داستان بہت طویل ہیں جن حضرات کو اس موضوع سے دلچسپی ہو انہیں حسنیزل کتابوں کا مطالع کرنا چاہیے یہ انہوں نے فیرست کتابوں کی دی البتہ اس میں اگرچہ وقت تو زیادہ سرف ہو رہا ہے لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں میں نے اپنے گزشتہ جنہ کے ختمے میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی ایسا ہوا کیوں کیا حادثہ پیش آیا در حقیقت یہ حادثہ ایک رد عمل ہے اس غیر معقول غیر منطقی اور استبدادی مذہب کا جو کرسٹینیٹی کے نام سے دنیا میں چلا لیکن حقیقت میں پولزم تھا کرسٹینیٹی نہیں اور پھر اس نے پاپائیت کی شکل استیار کر اس کا یہ رد عمل میں تفصیل سے پچھلے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو وہی تھا کہ جو تمام انبیاء کا دین ہے دین میں تو کوئی فرق ہی نہیں شریعتوں میں کچھ فرق کو تفاوت ہوتا رہا ہے تفصیل احکام میں دین ایک ہے آدم سے محمد تک صلی اللہ علیہ وآلہ السلام دین میں کوئی فرق دین ایک ہے حضرت مسیح کا دین بھی وہی تعلیمات دے کر شریعت انجیل میں تھی نہیں اس لیے کہ شریعت ابھی حضرت موسیٰ علیہ سلام والی شریعت ہی ابھی چل رہی تھی چنانچہ اس وقت بھی مطی کی انجیل میں جو بہت اہم واض ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے پوری موائز کی تاریخ میں اس سے موجود میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں لیکن اب آئرنی اور فیٹ کہیں یہ دنیا کے اندر ہوتا رہا ہے عجیب بات ہے کہ انجیل پڑھی جا رہی ہے آج بھی گوسپل ہے لیکن پول نے شریعت کو ساکت کیا توہیر کو تسلیس سے بدلا انکارنیشن کا عقیدہ پھر کفارہ بن کر سولی پچھوٹ چکا لہذا آپ کسی عمل کی ضرورت نہیں نتیجہ یہ نکلا میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ مذہب کا تعلق عقل سے بھی منقطع اور عمل سے منقطع تو مذہب کیا رہے گئے ایک دوگمہ رہے گئے تو صرف ایک عقیدہ ہے عقل سے اس لئے منقطع کہ تسلیس کے لئے کوئی عقلی بنی آدمی فرام کی جا سکتی تین میں ایک میں تین ایک گرک زندہ ہے جس کے لئے کوئی عقل میں تو بنجائش ہی نہیں لہذا انہوں نے مذہب کا کوئی تعلق عقل سے نہیں بات ختم ہوگئی عقل سے اس کا تعلق کٹ لیا شریعت ختم ہوئی اول سے تعلق ختم ہوگی لے دے کر ایک مورل تعلیم ہے اخلاقی تعلیم وہ دنیا کے تمام مذہب کا مشترک ایک معاملہ ہے اس کا کوئی خاص کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سچ بولو جھوٹ نہ 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 انسانی کے مشترک مت اب جس چیز کو چاہے جائز کرا دے جس چیز کو چاہے لازم کر دے جس چیز چاہے ممنوع کر دے یہ جو اختیار آگیا ہلت و حرمت کا پوپ کے ہاتھ میں اس سے ایک مذہب وجود میں آیا جس نے شدید استبدادی شکل اختیار کی اور استبداد کا تو رد عمل چھر ہوتا رد عمل جب ہوا تو جب لوگ اس استبداد کے شکنجے سے آزاد ہوئے انہوں نے مذہب کو اٹھا کے پھیک دیا یہ صلاحیت نہیں ہوتی عام طور پر لوگوں نے کہ پھر وہ اس وقت تجزیہ کریں اس میں صحیح چیز کیا تھی غلط کیا تھی غصے میں آکے جب کوئی فرد یا کوئی قوم یا کوئی رو کے اندر اور پورے کے پورے معابلے کو بہا کرنے جانے والی بات ہے نتیجتا جب سائنس اور فلسفہ یورپ میں اب ڈیولپ ہوا تو اس کی بنیاد میں اللہ کا انکار آخرت کا انکار روح کا انکار یہ گویا کہ اس کی جڑ میں پہمست ہے اس کی بھی جو بڑی پیاری انہوں نے تاریخی وضاحت لکھی ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اس لیے کہ اس کا جو ویڈیو بن رہا ہے ہم اس سے اصل میں استعمال کریں گے کہ آئندہ پھر کبھی ضرور پیش نہ آئے کہ میں خود اس طریقے سے اس کی وضاحت کروں اور یہ چیزیں اس کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جائیں اس کو ذریعہ ہم بنا سکیں آگے اس بات کی وضاحت کے لیے دیکھیں چشنی صاحب نے وہیں لکھا ہے صفحہ انتیس پر تاہم قارئین کی خاطر زیل میں اجمالی طور پر کچھ اشارات درج کیے دیتا ہوں جہاں پہلی جو عبارت ہم نے پڑھی تھی وہ دلالت کرتی ہے ان کے فلسفے کے متعلق کی مست پر وہاں یہ تاریخ مذہب خاص طور پر کرسٹینی کے پوری تاریخ کا جو متعلق ہے ان کا اب یہ دیکھئے چند نکات میں لائے اس میں پہلی بات انہوں نے بیان نہیں کی جو میں نے جمعہ میں بیان کی تھی کہ پول نے ایک تبدیلی اور کی تھی حضرت مسیح کی تعلیم میں حضرت مسیح تو یہ فرما کر گئے تھے میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا یہ تو الفاظ آج بھی ہیں بڑے خوبصورت الفاظ لیکن اس نے پول نے یہ تبلیغ کا دائرہ مسیحیت کا بقول عام طور مسیح جسے کہا جاتا جو حقیقت میں پولزم ہے اس دور میں اس حقیقت کو دی مسیحیت کے نام سے مسیحیت کے عنوان سے پیش کی جا رہی انہوں نے دائرہ مسیح کی یا جنگ ٹائلز جو تھے غیر اسرائیلی لوگوں کے اندر بھی تبلیغ تو ابتدا میں تو رومی شہنشاہیت کا دور تھا اور وہ تھے متپرست تھا انہوں نے بہت مظالم کیے ہیں حضرت مسیح پر ہوتے ہوتے وہ صحیح تعلیمات والے ختم ہوتے چلے گئے اور پھر عیسائیت صرف پولیزم کا نام بن کر رہے گئے تو تقریباً تین سو برس تو اس حال میں گزرے ہیں کہ شدید ترین پرسی کیوشن کا سامنا رہا ہے لیکن یہ کہ تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ کرسٹینیٹی اور پولیزم تو بھی مور ایکسیکٹ اس کے بعد بھی دو سو برس تک بڑی ایک کشمکشل کی رہی اور ایک طرف کیونکہ یونان وہ تو فکر کا فلسفہ کا سائنس کا گہوارہ تھا اب وہ باتیں کرتے تھے اقلی وہ اقلی باتیں اتراز بنتی تھی حیسائیت پر تو ایک کشمکشل چلی اقل اور ڈاغما کے درمیان سائنس کے حوالے سے بھی لوگ اتراز کرتے تھے یہ کیا باتیں تم مانتے ہو اور اصل اور منطق کے اعتبار سے بھی یہ بیان کرتے تھے تو سن پانچ سو انتیس میں جسٹینیٹ نے اب یہ پڑھئے الف یہاں سے یہ اس سے پہلے کا حصہ چونکہ یہاں نہیں تھا وہ میں نے بیان کر دیا جب جسٹینیٹ سو انتیس میں اپنے قلم روح میں فلسفہ اور حکمت کی تعلیم کو ممنوع قرار دے دیا اور تمام فلسفہ اور حکمہ کو جلاوطن کر دیا اغیار کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد نصرانیوں کی زبان بندی اور ذہنی غلامی کے لیے کلیسہ روم کے اصاقف آزم یعنی پوپس نے دیا جائے گا یعنی جیتے جی اچھوت اور بعد وفات اس کا ناشا بے گور و کفل یہ استبداد ہے جو اقل اور سائنس اور فلسفہ اور فکر کے خلاف وہاں شروع ہوا اس لئے دیفنڈ کرنا ہے ایسے عقیدے کو ایسے ڈاغما کو جو معقول نہیں ریشنلزم کی جو بھی کرٹیسزم ہے وہ اس کو پرداشت نہیں کر سکتا اجانب اور اقارب دونوں کی طرف سے یعنی اجنبیوں کو جسٹینین نے یہ کہ تمام یونان کے فلسفی اور یہ جو حکمت ہے اس کا پڑھنا پڑھانا ممنوع پر یہ سب جلاوتا ہو جائیں مملکہ سے بار دیکھ جائیں اچھا جو کچھ تھوڑے بہت جراسیم رہ گئے تھے اپنوں میں عیسائیوں میں ان کی وہ پوپ کی طرف سے جب آ گیا دیکری آ گئی اس کا فرمان آ گیا تو اس کا بھی دروازہ بند کر دیا کہ دیکھ لو اگر ذرا بھی زبان کھولی تو اچھوت بنا دیے جاؤ گا ملہوم اور مقاطرہ بائیک اجانب اور اقارب یہ دونوں اس لئے کہا انہوں نے دونوں کی طرف سے بے سکر ہو جانے کے بعد کلیسائے روم نے خلاف اقل اقائد اس میں جو نوٹ ہے ان کا مثلا یہ خلاف اقائد اقل اقائد کیا ہیں ڈاغماز نمبر ایک مثلا وہ تسلیس جس کی روح سے خدا بیق وقت و بیق جہد اور بیق حیثیت و بیق اعتبار ایک بھی ہے اور تین بھی ہے نیز وحدت بھی حقیقی ہے اور تسلیس بھی حقیقی کیسے بتائیں نمبر دو تجسم انکارنیشن جس کی روح سے کلام نوگوس جو خدا کے ساتھ بھی ہے اور خدا بھی ہے مجسم ہو کر یسوع کی شکل میں ظاہر ہوا جین یسوع نے اگرچہ وہ خدا تھا اور خدا کی صورت میں تھا بوجہ غائط فروتنی ہمیلیٹی اپنے آپ کو علوہیت سے معرہ قرار دیا اور غلام کی حصت اختیار کر لی اور سلی بھی بہت گوارہ کر لی ڈال یسوع مسیح نے مسلوب ہو کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے پیدائش گناہوں کا کفر آدھا کر دیا یہ ہے وہ چار ان کے ڈوگناز جن کو چشتی صاحب نے کہا ہے کہ خلاف اقل اقائد کے ساتھ حسب زیل احکام واجب الازعان بھی نافذ کر دیئے وہ تو کلیسہ سے مراد پوپ اور اس کے ماتحت مذہبی پیشواؤں کی ہبایت نمبر دو ہر پوپ معصوم عن الخطا اور متاہ ہے معصوم ہے وہ یہ یعنی انفیلیبیلیٹی اگر آپ ذنا سبھی بیدار مغزی کے ساتھ میری بات سن رہے ہو اور اس وقت متعلق کر رہے ہو تو آپ کا ذہن لازم منتقل ہوا ہوگا یہی ہے شیئیت اور اس کا امامت معصومہ کا تصور جو اگرچہ اس وقت کے ہمارے شیئیوں میں تو موجود نہیں ہے اس لیے کہ امام حاضر نہیں ہے غائب ہے ان کا تو بار میں امام جو تھے بقول ان کے وہ اس خیال سے جار میں امام جو تھے انہوں نے انہیں ایک چھپا دیا تھا کسی کیو میں کسی گار میں کہ کہیں قتل نہ کر دیا جائے اب وہ امام مہدی کہلاتے ہیں ان کے اور وہ وہیں چھپے ہوئے وہ ظاہر ہوں گے تو گویا کہ بارہ سو برس سے وہ بھی اب امام کے بغیر ہیں ان کا امام غائب ہے اس لیے بات واضح نہیں ہوتی اصل شیئیت جو ہے وہ درحقیقت اسماعیلیت ہے ان کا امام حاضر ہے اور ان کا امام جو ہے وہ انفیلیبل ہے معصوم ان الخطاب کوئی بلک نہیں کر سکتا اور ان کے امام کو حق حاصل ہے قرآن کی جس چیز کو چاہے وہ باطل قرار دے دے اللہ کے جس حکم کو چاہے وہ وہ منصوب کر دے جو حکم چاہے اپنی طرف سے کر دے تو درحقیقت ہمارے ہاں وہ پاپائیت اور یہ سارا جو مذہبی ذکر تھا پول کا اس کا مظہر ثانی یوں سمجھ لی جائے جو ہمارے ہاں ہوا ہے اسی کا ریپلیکہ ہے اسی کی کوپی ہے اور وہ بھی درحقیقت یہودی نے سادش کے طور پر حضرت مسیح کے تعلیم کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا اور یہ بھی عبداللہ ابن صبح یہودی کے ذہن کی پیداوار ہے تو یہ چار چیزیں پڑھ لیجئے میعار حق و باطل بائبل نہیں بلکہ کلیسہ ہے کلیسہ سے مراد چرچ کلیسہ سے مذہبی عقائد میں عقل کو مطلق دخت نہیں بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو یہ بھی وہی اکبر الابادی ہیں جن کے بارے میں چشتی صاحب میں لکھا ہے کہ میرے اور اقبال کے دونوں کے مرشد معنوی یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ اقبال نے اکبر الابادی کے انتقال پر جو تازیہ کی خط لکھا تھا ان کے بیٹے کو اس میں یہ الفاظ تھے کہ آپ کے والد مرہوم میرے مرشد معنوی تھے میں انہیں اپنا مرشد مانتا تو اقبال کے در حقیقت دو مرشد ہیں ان کے اپنے کال کے مطابق ایک پیر روم ورنہ رومی اور دوسرے اکبر الابادی مت صفح بہت سادھا زبان میں یہ ایک علیہ بحث تھی بارال دیکھیں یہاں کس خورصورتی سے بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو اب وہ جو پرانی کہاوہ چلی آ رہی تھی کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو وہ خلق نکال کے پوپ زبان پوپ کو نقار خدا سنجھو جو زبان پوپ سے جو نکل آئے بس وہی اللہ کی بات ہے وہی حق ہے نمبر چار کلیسائی روایات کا انکار بھی کفر ہے نمبر پانچ پوپ اور کلیسہ کو گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے نمبر چھے کلیسہ کے علاوہ کسی شخص کو بائبل لکھنے کا حق حاصل نہیں یہ سمجھ کہ جیسے برہمنوں نے اپنے مقام کو محفوظ کرنے کے لئے کچھ ایکسکلوسیو رائیس اپنے لئے اختیار کر لئے تھے شدروں کا حق یہ بھی نہیں تھا کہ وہ وید کا کوئی لفظ سن بھی سکے اگر کوئی شدر جو ہے اس کے کان میں کہیں جائے اس ثیوکریسی کا رد عمل ہے پھر اب یہ بھی پڑھ لیجئے دال تیرمی اور چودویں صدی عیسوی میں اندلوس کے مشہور فلسفی ابن رشد اور یہ یورپ میں کہلاتے ایوروز ابن رشد متمفی گیارہ سو اٹھ سٹھ عیسوی کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاتینی زبان میں ہو گیا اور پندویں صدی میں اس کی تمام تصانیف اٹلی اور فرانس کی یورسٹی وں لیٹ ہوئی اس سے وہ علم سائنس فلسفہ منطق یہ اس کا ایک سیلاب آگیا یہی سیلاب پھر ہسپانیا کی یورسٹی وں ایسے ہی یہ جو تین ممالک قریب پرین ہیں سینٹرل یورپ کے جرمنی فرانس اور اٹلی ان سے نوجوان جاتے تھے قرطبہ اور گرناطا کی انیورسٹی وں میں تعلیم حاصل کر وہاں سے وہ ساری انفیکشن لے کر آئے علم کی اور فلسفے کی اور منطق کی اور حکمت کی اب یہاں پر ان کے ذریعے سے جو یہ یورپ کے یہ ممالک ہیں ان کے اندر اب شروع ہوا وہ پھر دوبارہ علم کا ایک چرچہ تصادم شروع ہو گیا یہ دن حقیقت اس کا ذکر کر رہے ہیں ان تصانیف کی بدولت یورپ ایک ہزار سال بعد ارس تو کے فلسفے سے واقف ہوا اور اس کی وجہ سے یورپ میں سولوی صدی میں دو تحریک رونما ہوئیں جن کا نام اور اصلاح کلیسہ یعنی ریفرمیشن ہے چنانچہ رومن کتھل کلیسہ جس کے خلاف لوتھر نے صدا احتجاج بلند کی اس بات کا معطرف ہے کہ لوتھر بڑی حد تک ابن رشت کے فلسفے سے متاثر ہوا تھا میری تحقیق بھی یہی ہے کہ لوتھر کے دماغ میں کلیسہ کی اصلاح کا خیال ابن رشت کی تصانیف کے مطالعے سے پیدا ہوا اب یہ جو رینایسنس ہوا ہے تحریک یعال علوم تو نئے علم جب مدون ہوئے اور ترقی ہوئی اور سائنس بڑھ تو اس میں ایک رد عمل کے طور پر نفرت نفرت حقیقت میں تو ہونی چاہیے کی پولزم کے خلاف چرچ کے خلاف لیکن یہ کہ جذبات تو اندھے ہوتے ہیں اور جذبات میں آ کر جو بھی انسان قدم اٹھاتا ہے اس میں وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ گیہو کے ساتھ گھن بھی پستا ہے تو وہ جو بنیادے تھی ان سب بلکہ جس تحریح پہ مل بول بیٹا اسے بھی کٹتا ہے اور یہی حال اس سندھ میں ہوا ہے سندھ میں جو یہ سندھی نیشنلزم کی تحریک ابری ہے میں نے اس کا جب موازنہ کیا ہے بنگالی نیشنلزم کی تحریک سے تو ایک فرق مجھے نظر آیا بنگال میں بھی رد عمل تھا ویسٹ پاکستان کی ڈومینیشن کا لیکن کیونکہ وہ ایک علیہ دا خطہ تھا اس کا سیپریٹ ہو جانا آسان تھا تو سیپریٹ اس جو مومنٹ تھی اس نے صرف مغربی پاکستان کے خلاف پروپگینڈا کیا اسلام کے خلاف نہیں کیا کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن سندھ میں جب تحریک اٹھی ہے سیپریٹ تو اس نے صرف اس پر اکتفاع نہیں کی ہے کہ نظریہ پاکستان یا پاکستان کے تصور کے خلاف اقدام کرے بلکہ اس نے مذہب کو اپنا حدث بنایا اس لیے کہ مذہب کی تہنی پر یہ بلبل چہہ چاہتا ہے پاکستان کا تہنی کٹے گی تو یہ بلبل ختم ہوگا یہ ہے فلسفہ اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ شدید تر ہے یہ تحریک اپنے اصول کے اعتبار سے اپنے آغاز کے اعتبار سے بنگلہ دیش کی تحریک سے کئی گناہ دیادہ یہ مذہب ہے اس لیے کہ یہاں تو مذہب پر حملہ ہوا ہے یہ محسوس کیا جیم سید نے جب تک مذہب کی گریفت کمدور نہیں پڑتی پاکستان کو کمدور نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ یہ مذہب کے نام پر موجود میں آیا یہ ہے در حقیقت فرق اسی کئی مثال یہ ہے کہ یورپ میں پھر جب علوم کی نئی تدویم ہوئی ہے اور سائنس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو انہوں نے مذہب کا قلع کمہ کیا ہے اور مذہب کے خلاف دعم اور یکشن کے نتیجے میں یہ جدید تہذیب وجود میں آئی ہے جس کے ہم نے یہ بنیادی نخت نظر کو ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں پیور سائنٹیفک جو ہے بات کوئی اگر کرے گا سائنس دان تو کہ سب ہم نہ انکار کرتے نہ اقلار کرتے ہو سکتا ہے خدا ہو ہو سکتا ہے روح ہو 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 سکتا ہے موت کے بعد کوئی زندگی ہے ہو سکتا نہ ہو مارا یہ ہمارا فیل نہیں ہے اس لیے کہ سائنس اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھتی ہے آپ جانے فلسفی جانے اہل مذہب جانے ہم تو ان پر کائنات یہ تو ہیں آخر اس کو ہم دیکھیں گے سٹڈی کریں گے اس کی ناپیں گے اس کی پہنائیوں کی سید کریں گے جائیں گے اسی طریقے سے جسم یا مادہ اب یہ ہے بالفعل ہے اس کی بہتری اس کی بھلائی اس کو ایکسپورائٹ کرنا اس کو استعمال کرنا بہتر سے بہتر انداز میں جو موسٹ پروڈکٹیو انداز میں اور یہ کہ حیات دنیا بھی اس کی بہتری اس کو معاشرہ اچھا ہو سب کو کھانے کو ملتا ہو ایکسپورائٹیشن نہ ہو یا ظلم نہ ہو بہتر کام کرنا تو ساری توجہ جو ہے اس پر مرتفع ہو یہ در حقیتت نتیجہ ہے اور نوٹ کر لیجئے اس کو میں پرسوں کے جمعے کے اپنی تقریب میں پھر مزید نمائع کروں گا کہ سورہ کحف میں چونکہ اسی کا تذکرہ ہے وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدَا یہ تہذیب جو اس وقت دنیا میں ہے آج میں بھول گیا لانا ورنہ آج جو نوائے وقت میں آیا ہے جو عبد الرشید صاحب ایک کونم لکھا کرتے ہیں یہ عبد الرشید صاحب تو جو تصنیف ہے ڈاکٹر جاویر اقبال کی اس سے ایک اقتباق اس میں آیا ہے اللہمہ اقبال کی ایک تقریر ہے 1931 کی جو انہوں نے لندن میں کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے 1907 میں پیشنگوئی کی تھی کہ یہ تہذیب یہ خودکشی کرے گی یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی لیکن یہ کہ مجھے خود بھی اس وقت تک پوری طرح اندازہ نہیں تھا ایک شیر تو میں نے کہہ دیا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا لیکن یہ ہے کہ چند ہی سالوں کے بعد جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے اس نے ثابت کر دیا کہ میری پیشنگوئی درست تھی اس کے بعد ایک اور جنگ عظیم ہو چکی ہے اور میں کیونکہ آج کل جو جمعہ میں بیان کر رہا ہوں سورہ کحف کا کہ کچھ بزامین اس میں حوالہ بھی دے رہا ہوں مولانا منازی رحسن گیلانی رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے خاص طور پر ان آیات جو سورہ کحف کی ابتدائی آیات ان کے حوالے سے یہی بات کہی ہے ایک بہت بڑی جنگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی خاص اس کے دیے خبردار کرنا ہے اور وہ جنگ عظیم اصل تو وہ ہے جو تیسری جنگ عظیم آئے گی دوسری جنگ عظیم میں تو ایک ایٹم بم نے معاملہ چکا دیا تھا اب اگر کہیں تکراہ ہوا تو جب وہ ہزاروں ایٹم بم جو ہیں گریں گے اس قرآن عرضی پر تو کیا ہوگا اس کے لیے جو الفاظ ہے ساتھویں نمبر آیت میں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرْحُزَا ہم تو زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے بلکل ملیہ بیٹھ کر کے رکھتے ہیں زمین چٹلی نکل آئے گی کچھ نہیں ہوگا اس کے اوپر تو یہ قیامت کے بارے میں بھی ہے لیکن اس سے پہلے جہاں بھی کہیں یہ ایٹمیک وار ہوئی تو یہی ہوگا حیات کا کوئی وجود نہیں رہے گا اس پاس تو یہ سب کچھ جو ہے اور یہ سب نتیجہ کس کیا ہے یہ تہذیب در حقیقت وہی مادنی تہذیب اور جو رد عمل ہے اس عقیدہ ملدیت کا حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دے کر تسلیس جیسا ایک خالص غیر منطقی اور غیر معقول عقیدہ ایجاد کیا گیا جو اس کے بعد پھرئیے کہ پاپائیت کا نہایت مستبد نظام دنیا کے اندر آیا اس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوا کہ مذہب اور روحانیت کی نفی ہو گئی مادنی ترقی انسان کی آسمان تک پہنچ رہی ہے مذہب اور روحانیت کا جو ہے بالکل جنازہ نکل چکا ہے یہ گیپ ہے جس کی وجہ سے کہ یہ در حقیقت یہ عذاب الہی جو ہے اس نے یہ شکل اختیار کی ہے کہ اب کوئی بہت بڑی بڑی جنگ جو ہے وہ نوع انسانی کا مقدر بنے گی دو بن چکی ہیں اس صدیق کے اندر تیسری اللہ بہتر جانتا ہے کب وہ ٹرگر جو ہے بات تو صرف معمولیسی ہوتی ہے پہلی جنگ عظیم بھی ایک معمولی سے واقعے پر شروع ہو گئی تھی اسی طریقے پر بڑی بڑی جنگیں دنیا میں بڑے چھوٹے چھوٹے واقعہ سے شروع ہو جاتی تو اللہ و عالم بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا پسمندر تک دیا ہے کہ یہ سارا تہذیب کا اس رخ پر مر جانا یہ در حقیقت ایک طویل تاریخی پسمندر اپنے پیچھے رکھتا ہے اور وہ ہے وہ عیسائیت کا عقیدہ اور اس کے نتیجے میں رد عمل اب آگے چلیے صفحہ دو پر آ جائیے اپنے اصل کتابچے میں اصل میں تو اس کے اوپر ایک انیدہ ہیٹنگ لگنا چاہیے تھا لیکن یہ کہ یوں سمجھ لیجئے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ اب یہ ایک تیسری بحث ہے یہاں جو شروع ہو رہی ہے انسان کو اللہ تعالی نے جن بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازہ ہے وہ انہیں جس میدان میں بھی استعمال کرے نتائج بہرحال دونما ہوتے ہیں اور ہر دھونڈنے والا اپنے اپنے دائرہ تحقیق و جستجو میں نئی دنیایں تلاش کر سکتا ہے ایک جملہ ختم ہوا ظاہر بات ہے کہ جب اشرف المخلوقات ہے انسان جب فرمایا گیا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا ہم نے تو بہت اکرام کیا ہے تقریم کیے بَنِي آدَم کیا وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے اسے سمندر میں خشکی میں تری میں اٹھایا ہے اور اب تو تیسری اس کے اندر وَالْجَوْوِ بھی آگے آئے وَالْخَلَائِ بھی آگے آئے انسان پہلے تو صرف زمین پر اور سمندر میں سفر کرتا تھا اب تو وہ فِي الْجَوْرِ وَفِي الْخَلَا بھی سفر کر رہا ہے حَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اس کا کہہ لطیفہ ہوا تھا جب پہلی برطبہ میں حج کے لئے جا رہا تھا انیس سو باسٹھ میں مالدین کے ہمراہ تو مولانا عبداللغ فارح صلی اللہ صاحب ان دنوں میرے پاس مقیم تھے انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی ایک جگہ اور دعا کی اے اللہ مدد فرمہ اپنے حاجیوں کی فی برے کا و بحرے کا اجمعین جو بھی حاجی ہیں سفر کر رہے ہیں اس وقت چاہے وہ برری راستے سے کر رہے ہیں یا بحری راستے سے کر رہے ہیں ان سب تو مغفرت فرما ان پر رحمت فرما نماز کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مرانا آپ نے ہمارے لئے دعا کی نہیں اب وہ حیران ہے میں نے کیا سب حاجیوں کے لئے کی ہے آپ کے لئے بھی کی میں نے کہا نہیں جناب وہ چکرم پڑھنے کی کہہ کیا رہا ہے میں نے کہا ہم تو ہوائیہ سے جا رہے ہیں آپ نے صرف ذکر کیا ہے بر اور بہر کا تو پھر انہوں نے اگلے جمعے میں پھر ایڈ کیا لف مجوہ کا اجمعین اے پروردگار جو بھی حاجی تیرے گھر کی طرف جا رہے ہیں چاہے وہ خوشکی سے سفر کر رہے ہیں وہ تری سے یافظ آئی تو تو ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما تو اب تو انسان بہت آگے چلا گیا قرآن مجید میں ذکر اسی کا ہے پھر یہ کہ ایک جگہ فرمایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا انسان کو ایک جگہ فرمایا تو انسان بہت بڑی شئے ہے اللہ کی کریشن کا کلائنکس ہے اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ ذرا عدب کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی قوتیں تو اتھا ہیں دامتناہی ہیں لیکن ایک لفظ کا ایڈ کر لیں تو شاید بات تا حال اب تک اللہ کی تخلیق کا نقطہ عروج نقطہ کمات انسان ہے اب اس انسان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ جس میدان میں بھی چلے گا اس میں نئی نئی دنیایں تلاش کر لے گا یہ میں نے وہ جو آپ نے دھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں یہ جواب شکوہ میں یہ مصرہ موجود ہے کولمبس نے امریکہ دریات کیا واسکوڈی گاما جو ہے کہاں سے کہاں ہو کر راؤنڈی کیپ آف گود ہوپ اور ہندوستان پہنچ گیا جزائر شرق الہند کا راستہ تلاش کر لیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازہ ہے وہ انہیں جس میدان میں بھی استعمال کرے نتائج بہرحال بنما ہوتے ہیں اور ہر ڈھونڈنے والا اپنے اپنے دائرہ تحقیق جستجو میں نئی دنیایں تلاش کر سکتا ہے اب اس میں گویا کہ اسی مصرے کی طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں کیا ہے وہ پہلا مصرہ جوہر قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں اس طرح کہاں غالبا یہ کئی کا مطلب معلوم ہے کیا مطلب اس کا شانے کئی جوہر قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں نئی کے وزن پہ کئی تو لانا تھا لیکن یہ کہ اس کئی کے معنی کیا ہے آپ تو خیرہ ساتھ لیتے ہیں کوئی بھی طلبہ میں سے چاہے سینئر ہو نہیں مانو اصل میں یہ دو قوتیں بڑی قدیم ہیں قیسر اور قسرہ قسرہ کی سلطنت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ در حقیقت ادھر اشارہ ہے شانے کئی قسرہ کی سلطنت اور عظمت وہ بھی ہم دیتے ہیں جو اس کے لیے محنت کریں اس لیے کہ ذلقرنین جنہوں نے کہ وہ سلطنت قائم کی تھی یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ ایک دہاتی ماحول میں پرورش پایا اس شخص نے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی شہزادہ تھا موت کے خوف سے جس طریقے سے شیعوں کے باروہ امام جو ہے وہ غائب ہے اسی طرح وہ بھی کہیں غائب رہا ہے پہلے پھر وہ اُبھر کر آیا ہے میدان میں پھر اس نے ایک قومنر کی حیثیت سے اپنا کیاریاں شروع کر کے اور پھر وہ عظمت حاصل کی ہے ذلقرنین جس کا قرآن مجید میں بھی اس شان و شوقت کے ساتھ ذکر ہے اور یہ دو ملک ہوتے تھے پہلے ہمیشہ سے چلے آتے تھے ان دونوں کو پارس اور میڈیا لیڈیا ان دونوں کو ملا کر ایک ملک بنایا ہے وہاں سے یہ کسرا کے عظمت اور ایران کی عظمت کے دور شروع ہوا ہے تو دھوننے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے اب آگے چلیئے اگلا جملہ ہے اس میں اہم پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح کائنات کی عظمت و وسط کے عیتبار سے مہرِ درخشاں کی حیثیت و وقت ایک ذرہِ فانی سے زیادہ نظر نہیں آتی لیکن اگر ایک ذرہِ فانی کی حقیقت و ماہیت پر غور کیا جائے تو وہ بجائے خود مہرِ درخشاں کی عظمت و سطوت کا حامل نظر آتا ہے یہ بات سمجھ میں آئی نہیں ویسے تو یہ کوثر نیازی صاحب کا شعر ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ نکال دو اس شعر کو خام ختم نے کوثر نیازی کا شعر اپنی کتاب میں لیا ہوا ہے لیکن میں نے تو شعر کے حوالے سے لیا ہے اب مجھے کسی زمانے میں واقعی ہے کہ ان میں بڑی اچھی استعداد تھی دینی بھی استعداد تھی عدبی استعداد بہت تھی بہرحال اللہ تعالی ہی ہدایت بھی دیتا ہے اور اللہ تعالی ہی جو گمراہی کا مستحق ہوں سے گمراہ کرتا ہے ورنہ خود بہت زبردستی نہیں کرتا تو یہ شعر بہت اونچا تھا مہرِ درخشاں زرہِ فانی زرہِ فانی مہرِ درخشاں مقلب کیا آئس کا کہ اگر آپ پوری کائنات کی مستحق پر غور کریں تو سورج بھی ایک زرہ بنے گا کوئی اندازہ ہی نہیں کائنات کی مستحق کا بلینز اور بلینز اور ٹرلینز اور ٹرلینز اور ٹرلینز اور ٹرلائٹیئرز کوئی تصوہ آدمی کوئی چکرہ آجاتا ہے جب آدمی غور کرتا ہے یہ جب ایسٹرانومی کی کوئی کتاب لے کر آپ بیٹھیں تو واقعی ہے کہ آدمی چکرہ جاتا ہے فاصلے ابھی ایک نیا کوئی اور ستارہ تلاش کر لیا وہ بزنی کتنے ٹرلینز سے جو ریرے چلی آ رہی تھی وہ نور کی وہ آج ہم تک پہنچی اور اس کا فکر انہوں نے نا پا ہے فاصلہ تو نہیں نہیں گیلکسیز پر یافت ہو رہی تو اس پوری مست کو سامنے رکھئے تو سورج صاحب کی کیا حققت ہے ذرہِ فانی لیکن ذرہِ فانی پر مائکروسکوپ ذرہ لگا دیجئے موجود ہے ذرہِ فانی مہرِ درخشا ایٹم کا جو نیوکلیس ہے وہ کیا ہے سورجی تو ہے اسی کو توڑ پھوڑ کر آپ ایٹمی کا انرجی نکال رہے ہیں اس کے اردگرد جو وہ الیکٹرونز ہیں وہ بلکل ہمارے سیاروں کے مانند ہے ایک سولر سسٹم مکمل ہر ایٹم کے اثر موجود ہے تو مہرِ درخشا ذرہِ فانی ذرہِ فانی مہرِ درخشا کہ اگر آپ مرسط کو دیکھیں پوری کائنات کی تو سورج کی بھی حقیقت کچھ نہیں لیکن اگر ایک ذرہ کو دیکھیں تو وہ سورجی نظر آتا ہے اسی طرح اصل بات کیا سمجھانی ہے اگر خدا کے مقابلے میں کائنات کو رکھا جائے تو کائنات کی حقیقت کوئی نہیں اصل حقیقت تو اللہ کی ہے لیکن کائنات ہی پر نگاہ مرتقص کر دی جائے تو بڑی عظیم شئے یہ اس کے لئے بازے کیا گیا ہے اگر روح کے مقابلے میں جسم کو حملے تو جسم کی کوئی حقیقت نہیں اصل شیئے تو روح ہے لیکن اگر جسم ہی پر گوھر کریں ایک ایک سیل کی عظمت ایک ایک سیل اس کے اندر کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے اس میں جو جینز ہیں اور آج تو جینٹک انجینئرنگ تک معاملہ پہنچا ہوا ہے تو اگر گوھر کریں تو جسم جو ہے کوئی ایسا ہی گھٹیا شیئے تو نہیں ہے جسم اگر حقیقتاً گھٹیا ہے تو روح کے مقابلے میں اسی طرح دنیا کی زندگی کو اگر آخرت کے مقابلے میں رکھیں گے تو یہ دھوکہ ہے فرے میں وَمَا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اس کی حقیقت نہیں کچھ نہیں وَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَتِ إِلَّا قَلِيلِ نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن حیاتِ دنیا بھی اگر اسی پر آپ نے مائکروسکوپ اپنی جو ہے فوکس کر دیا تو یہ خود ایک بڑی اہمیت کی حالش ہے یہ ہے اصل میں جس کے لئے یہ سارا پریامبل ہے کہ اسی طرح حقیقتِ نفس الامری کے اعتبار سے چاہے خدا کے مقابلے میں کائنات روح کے مقابلے میں مادہ اور حیاتِ اُخْرَوی کے مقابلے میں حیاتِ دنیا بھی کیسے ہی حقیر اور کتنے ہی بے وقت ہوں اگر نگاہوں کو انہی پر مرکوز کر دیا جائے تو خود ان کی وسطیں بے قرآن اور گہرائیاں اتھاہ نظر آنے لگتی چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلا چنانچہ یورپ میں جب کائنات مادہ کائنات اور مادہ ابھی حیاتِ دنیا بھی کی بات ہم نہیں کر رہے اس پر بعد میں گفتگو ہوگی اس لیے کہ سائنس کا ڈومین یہی ہے یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جسطلیوں کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتہ و خابیدہ مظاہرِ قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقلیں دنگ اور نگاہیں چکا چود ہو کر رہ گئیں اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے سب حضرات اس سے واقفی ہیں کچھ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے بظاہر خابیدہ و خفتہ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی ہائی ٹینشن کوئی وائر ہو اور اس میں بڑا کرنٹ بجلی کا گزر رہا ہے لیکن انسولیٹڈ ہے حضر تو آپ اس کے اوپر کھڑے بھی ہو جائیں گے تو آپ کو کیا پتا کیا قیامت آپ کے خدموں ترے سے گدر رہی ہے you don't know اس لیے کہ انسولیٹڈ ہے آپ چل پھر رہے ہیں اس کے اوپر ایک صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا پتہ نہیں گپ چلائی تھی یا واقعہ تھا ان کے والد برما میں جنگلوں کا ٹھیکہ لیا کرتے تھے جنگل کٹواتے تھے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ ایک درخت کا ایک تنہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی پڑا ہوا اس پہ کھڑے ہو گئے تھوڑے زیر کے بعد وہ ہلا تو محلو ہوا وہ آدمیں بھاگے کہ وہ تو ازدہ تھا لیکن اگر وہ پڑا رہتا یوں ہی تو ظاہر بات سے کہ انہوں نے کیا پسا چلتا کہ یہ کیا ہے کس مسئیبت کے اوپر اس وقت میں سوار لیکن یہ کہ چونکہ وہ خاموش تھا اور ساکن تھا لیکن انہوں نے پتا نہیں چلا اسی طرح یہ مظاہر فطرت فنومن آف دی نیچر یہ بظاہر سوئے ہوئے ہیں خابیدہ ہیں خفتہ ہیں ان میں تبانائی کے جو تخیرے ہیں جو قوتیں ان کے اندر ہیں وہ تو چھپی ہوئی ہیں سوئی ہوئی ہیں خابیدہ ہیں ان کو یورپ نے تلاش کیا جب فوکس ہو گئی اٹنشن یہاں کائنات اس کی وہ شرطیں مادہ مادے کی پروپرٹیز what are the properties of matter what are the laws of chemical change and physical change اب جس شخص نے بھی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ دو پتھروں کو ٹکرا کر آگ کی چنگاری برامت کی وہ کتنا بڑا موجید اس وقت تھا اس دنیا کا تصور کی جس میں آگ بھی نہیں تھی وہ بھی دنیا تھی دو گلیتے تھے جس نے پہلی مرتبہ آگ ایجاد کی ہے تو وہ بہت بڑا موجید اور سائنستان تھا اس کے آگے اب چلی آگ سے آگے آپ نے بھاپ کی قوت دریافت کی اس سے آگے چلے بجلی کاربا اس سے اور آگے چلیے قوتوں پر قوتیں آ رہی ہیں یہ سب کیوں آئی ہیں تھی موجود آپ نے ڈسکورٹی ہیں these are ڈسکوریز ان ڈسکوریز کے اوپر بیس کیا انونشنز ایجادات تو پہلے آپ نے قوانی نے تبریہ کو معلوم کیا ہے what are the forces of the nature پھر یہ کہ ان کو کنٹرول کرنا سیکھا ہے گھوڑے کو صدھانا سیکھا ہے گھوڑے میں توان آئی ہے لیکن آپ اس پر سواری نہیں کر سکتے جب پھر صدھانا لیں اس کے لئے ایجادات کی گئے تو یہ کام یورپ میں ہوا اس پس منظر میں کہ جب اب بیداری پیدا ہوئی روشنی آئی اس میں وہ چیزیں تو خارجز بحث ہوئی گئی تھی ورنہ تو بیٹھے رہتے ابھی وہ ذات و صفات کی بحثوں میں لگے رہتے وہ جو بھی آخر آپ کو معلوم ہے عیسائیت کے دور میں بھی علم کلام تو رہا ہے وہ علم کلام اور اس سے پہلے کہ جو عرصتو کی منطق اور فلسفہ بال کی خال اتار رہے اس کا تجزیہ ہو رہا ہے منطقی طور پر لیکن یہ جب یہ چیزوں پر توجہ مرتقیز ہوئی ہے میٹا فیزکس پہلے بھی تھی موجود لیکن اب شفٹ ہوا ایمفیسیس پروم میٹا فیزکس تو فیزکس لہذا جب ساری طوانائیاں اب اس پر لگی ہیں تو نئی سے نئی ایجادات اختراعات انکشافات بلکہ سب سے پہلے انکشاف جیسے ہر شخص دیکھتا ہوگا کہ ہر درخت سے پھل نیچے ہی گرتا ہے زمین پر اوپر تو وہی نہیں جاتا لیکن یہ کہ نیوٹن نے دیکھا ہے اس پر غور کیا ہے اس نے نفیجہ نکال لی کہ معلوم ہوتا زمین میں کوئی طاقت ہے جو کھیچتی ہے اب یہ کشش سقل کا نظریہ ایجاد ہوئے اسی طریقے سے کسی نے ہانڈی کے اوپر رکھے ہوئے ڈھکن کو ہلتے ہوئے دیکھا کتنے لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوا لیکن ایک سائنس دان کرتے ہیں جب اس پر مرتقیز ہو تو اسے ہی محسوس ہوا کیا آخر جب قانون یہ ہے دیکھیں پہلا لاؤ جو ہے نیوٹن کا ایک سائنس دان کرتے ہیں جب اس پر مرتقیز ہوئے ایک سائنس دان کرتے ہیں ایک سائنس دان کرتے ہیں پہلا لاؤیر ہر چھے جب تک کہ اس کے خلاف اس پر کوئی اثر انداز نہ ہو رہی یہ طاقت باہر سے وہ یا تو کھڑی رہے گی یا چلے گی تو سیدھی رائی میں چلے گی اگر ڈائریکشن چینج ہوئی ہے تب ہی معلوم ہے کوئی ایکسٹرنل فورس ہے جس نے اس کے اوپر اثر ڈالا رہی ہے یا کوئی چلتے کھڑی ہوئی چیز چل پڑی ہے تو کوئی نہ کوئی قوت ہے اس نے کہا کوئی قوت ہے جو اس کو اہلا رہی ہے وہ قوت ہے سریم کی لہذا وہ ایجاد ہو گئے تو یوں سمجھئے کہ انکشافات اکتشافات پھر ایجادات اور اخترارات یہ چار الفاظ سقیل تو ہو گئے لیکن ہے اچھے اب پہلے دولوں الفاظ جو ہیں ان کا مادہ کیا ہے لیکن پہلا باب کونسا ہے پہلا انفیال دوسرا افتیال کشف کے بادے سے دونوں الفاظ ہیں باب انفیال میں خود انسان کے اپنے اندر کوئی قیفیت ہوتی ہے انکشاف اندر ہوتا آدمی پر اکتشاف وہ خود کوشش کر کے کسی چیز کو نکالتا ہے برامت کرتا ہے تو ہمیشہ سائنس میں نوٹ کر لیجئے پہلے انکشاف داخل ہی ہوتا ہے کوئی چیز سمسنگ ہی دونڈ اپن یو کوئی چیز آپ کے شعور پر جیسے سورج طلوع ہوتا ہے ایسے کوئی شہ طلوع ہوئی ہے اب وہ ہے در حقیقت جو پھر اکتشاف خارجی کا ذریعہ بنتا ہے پھر ایجادات ایجاد اس کا مادہ کیا ہے ہے بجد آئیہ جو کسہ نے کہا تم نے تم میں تو اس وقت کی طلبہ میں سے پوچھ رہا تھا تو ایجاد بجد آئیہ جو اسو باب افعال ہے کسی چیز کو موجود کرنا موجود اسی سے مفعول ہے سلاسی مجرد میں موجود پیدا کیا گیا وجود میں لیا گیا اور یہ ایجاد اخترارات بہرحال یہ انونشن اور ڈسکوریز انسان نے لاغ اف نیچر کو ڈسکور کیا پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا ان کو استعمال کیا اور اس کی بنیاد پر انونشن ایجاد آئیت چلیے چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور ماددہ تحقیق و جستجو کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتہ و خابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ منا کہ اقل دنگ اور نگاہی چکاچون ہو کر رہ گئی اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب برفا ہوئی اس کے بعد کا جملہ بہت اہم ہے قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت فطرت کی قوتوں کی پہم تسخیر اور نتنئی ایجادات و اختراعات نے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا نتیجہ تو یہ نکلا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اب اس کے پاس بارود ہے اس کے پاس توپ ہے اس کے پاس پلاں چیز ہے اس کے پاس مرقابلہ کیسے کریں گی دوسری قوت ہے آج بھی تو صورت یہ یہ سپر پاور جو ہیں وہ اپنا ایک مارجن برقرار رکھے ہوئے ہائیس ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کھو اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں وہ اپنے پچھلے ہتھیار بیچتے جاتے ہیں ہمارا سب کچھ لے جائیں گے اور وہ اپنے ہتھیار دیں گے جو ان کے ہاں درجہ دوم میں درجہ سوم میں آ چکے جن کی اہمیت ہی نہیں رہی خود آگے بڑھ رہے لہٰذا یہ جو ہمارا گیپ ہے ان کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسری طاقت سوچ بھی نہیں سکتی ان کے ساتھ اکرانے کے یہ جو کچھ افغانستان میں ہو گیا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس میں افغان مجاہدین کی کوئی یعنی کنٹریبیوشن نہیں ہے یا کوئی اچیومنٹ نہیں بہت بڑی اچیومنٹ لیکن اس کا سیکنڈ ایلیمنٹ لازم یہ ہے کہ یہ سپر پاور کانفرک تھا اور اس کو جو کلنچ کیا ہے میٹر کو تو سٹنگر میزائی نے کیا سٹنگر میزائی ان کی اس قدر ریسنٹ ایک انونشن تھی جو ابھی روس کے پاس بھی نہیں اس نے اپنے انتہائی قریبی دوستوں کو نہیں دیا غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں میری اطلاق تو اسرائیل کو بھی اسٹنگر میزائی نہیں دیا گیا وہ ان کو دیا گیا جس طریقے سے انہوں نے پھر اسٹنگر میزائی کے ذریعے سے جہاز گرانے شروع کیے ہیں بے بے سوچنا پڑا نہیں ٹریلین کے اندر پیسہ خرچ ہو گیا جان دی ہے افغان نے کوئی شک نہیں یہ تو جیسا کہ کل بھی کسی کا سٹیٹمنٹ تھا یا آج بھی ریپروڈیوز ہوا ہے کہ امریکہ تو ہمیشہ دو گھوڑے رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ گھوڑوں کی دور اگر لیکن پہلے افغان نے ثابت کر دیا ابتدا جو انہوں نے کیا نہتے تھے کچھ نہیں تھا ان سے ہتھیار چھینے پھر وہ مارکیٹ میں گئے ہیں ورلڈ مارکیٹ میں کوئی انہیں دیچنے کو تیار دیتا ہتھیار یہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں اسلام آباد میں میجر محمد امین منحاس یہ شارجہ وغیرہ میں ان کا بہت بزنس تھا یہ کہتے ہیں میرے پاس یہ لوگ آئے تھے وہاں پیسہ دے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہتھیار یہاں سے خرید دے کوئی ہتھیار دینے کوئی تیار دیتا اس کے بعد انہوں نے ہتھیاروں دیر کے دیر تیر اس لیے کہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ بہرحال یہ جو معاملہ پہلا نتیجہ ہے ہم دور نہ نکل جائیں قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت فطرت کی قوتوں کی پہم تسخیر اور نتنی ایجادات و اختراعات نے ایک طرف تو یورپ کو ناقابل شکست قوت بنا دیا اور دوسری طرف پھر میں آگے بڑھنے تے پہلے سب سے پہلے اس رینایسنس کے بعد یا اسی کے دور میں صفایہ ہوا ہے ہسپانیہ کا اور اس کے بعد ہماری بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ ریت کے کچھے گھرونوں کے مانے بیٹی چلی ہندوستان اس سے آگے سارے جزائر شرق الحند جاوہ سماترا یہ سب جو اب انڈونیشیا ملائشیا کہلا سب ساف دیکھتے دیکھتے کہ جیسے کہ سلاب آتا تو کچھے گھرونوں کے بچے بناتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتے دوسری طرف یہ ہے more important دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ ستوت بجائے خود اس عمر کی دلیل بنتی چلی گئیں کہ اصل قابل التفاظ شہم مادہ ہے نہ کہ روح اور کائنات اور اس کے قوائد جو قبانین ہیں نہ کہ خدا اور اس کی ذات یہ ہے در حقیقت وہ وشیس سرکل جس کو کہتے ہیں ایک برائی سے ایک نتیجہ نکلا اس نے اس برائی کو اور تقویت دے دی اس سے اور نتیجہ نکلا اور برائی اور تقویت وشیس سرکل کہ پہلے یہ غلطی ہوئی کہ یہ ہے اصل شہم وہ تو ایسے ہی ہیں فلسفی بیٹھے رہے اپنے کرتے رہے جو انہوں نے ذات و صفات کے بارے میں ہیں صفات ذات حق حق سے جدہ یا عین ذات صفات کو عین ذات مانا جائے یا زائد بر ذات مانا جائے کیا کریں یہ سی پر لمبی ٹوڑی کتاب مسئلہ ہل ہوا ہی نہیں آخری فیصلہ جو ہے اہل سنت کا وہ یہ کہ نہ وہ عین ذات ہے نہ ذائد بر ذات لا عین ولا غیر اب سمجھ میں آئے تو بانو نہ آئے تب بھی مان لا عین ولا غیر بارہ جن مسائل کے اندر انسان ازجار جب دنیا نے یہ دیکھا کہ ہم تو اسی نہیں بلکہ میں بہت ہی کروڑ برس میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں لو کہتے یہ مولوی لوگ جو اس تنجے کا ڈھیلے گنتے رہ گئے اور وہ چاند پہ پہ ان کی بیسے ابھی اس پر چل رہی ہیں اس تنجا پک گیا کہ نہیں پک گیا اس میں کتنے جو ہے وہ اس میں جو ہے دیلے استعمال ہوئے اور وہ دنیا چاند پہ پہ اب یہ گویا کہ ایک ان کو مزید تقنیت اس نقطہ نظر اور استحکام ہو گیا کہ اصل قابل توجہ چیزیں یہ ہے کائلات روح مادہ روح اور یہ ہے اس کا منطقی نتیجہ کہ اس سے مزید مستحقب ہوا وہ نقطہ نظر جو اس مغربی تہذیب کا اصل انڈر لائنگ پرنسپل ہے جو اصل میں اس کا ایک نقطہ نظر ہے زابیہ دگا ہے میرا خیال تھا آدھا اس کو ختم کر لینے کا لیکن یہ نہیں ہوا ہے اب آپ حضرات اسی پر آج اتفاق کیجئے اب اگلے انشاءاللہ بدھ کو لیکن اگلے بدھ کو احتمام ایسا ہو کہ بہت پہلے سے اس کا سارا انتظام سارا آپ کو بہت سارا کیا سارا وہ سارا سارا ایک آپ کو کو ختم کرنا میں سارا میں ڈیو سارا نظر ڈیو ڈیو پر ڈیو 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 ہم نے اس کتابچے کے صرف ڈھائی صفے پڑھے تھے آج ارادہ یہ ہے کہ ہم کچھ ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں لیکن ظاہر بات ہے کہ سلسلہ مضمون کو اپنے ذہن میں قائم کرنے کے لیے مناسب ہے کہ ہم جو کچھ ہم نے ڈھائی صفات میں پڑھا تھا اس کو تیزی کے ساتھ روائز کر لیں اس کا جو پہلا عنوان تھا فکر مغرب کا ہماگیر استیلا اس میں اولین بات ہمارے سامنے یہ آئی ایک آبڈرویشن کی حیثیت سے کہ اس وقت پورے قرآن ارزی پر ایک عالمی تہذیب کا غلبہ ہے جو اپنی ایکسٹنٹ کے اعتبار سے موسط اور پھیلاو کے اعتبار سے گلوبل ہے عالمی ہے اوریجن کے اعتبار سے یوروپین ہے آغاز یورپ سے ہوا لیکن اس وقت وہ پورے قرآن ارزی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے زمین پر جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خاصا فرق ہوتا ہے کہیں اچائی کہیں نیچائی کہیں خشکی کہیں تری کہیں ایک ملک خطب ہو گیا دوسرا ملک شروع ہو گیا یہ ساری جو ہیں یہ زمینی تقسیمیں ہیں جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ذرا اوپر جائیں تو فضائی قرآن ایک ہی ہے جو پورے اس قرآن ارزی کو وہ لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اسی طریقے سے عالمی تہذیب کا معاملہ ہے اور خاص طور پر ہر ملک میں ہر معاشرے میں جو اس کے اپر سٹریٹہ ہیں اونچے لوگ اونچے طبقات وہ تقریباً یک رنگ ہیں بہت ہی معمولی فرق کے ساتھ ان کی اقدار ان کا نکتہ نظر ان کی سوچ کا انداز ان کا رہن سہن ان کا پہناوہ اٹھنا بیٹھنا تہذیب اور تمدل کے اعتبار سے تقریباً ایک رنگ میں لگے ہوئے ہیں اس میں جو آخری چیز تھی وہ اہم ترین اصل میں وہ آگے جا کر جب ہم یہ پوری بحث مکمل کر لیں گے تو سبسٹینشیٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے گرد کے مقابلے میں مختلف ممالک میں جو تحریکیں برسرے کار ہیں خاص طور پر مسلمان ممالک میں جو اہیاء اسلام کے لیے تحریکیں جو ہیں اس مختصرگر میں عمل ہیں ان سے بھی جو لوگ منسلک ہیں جو متوصلین ہیں اگر ذرا گہرائی میں جا کر تجزیہ کیا جائے اور قریب سے اگر مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی اکثر و بیشتر اور کم و بیشتر کب کسی میں زیادہ اس مغربی تہذیب کے اثرات جو ہیں وہ سرائط کیے ہوئے یہ اس کا پہلا چپٹر ہے دوسری بات جو ہم نے سبجی وہ یہ تھی کہ ہر تہذیب کی بنیاد میں ایک فکر ہوتا ہے تو اس مغربی تہذیب کی بنیاد میں جو فکر کار فرما ہے وہ کوئی سادہ شئے نہیں ہے کوئی بسیط شئے نہیں ہے مغرب میں بہت سے بکتبہائے فکر پیدا ہوئے سکولز آف فلوسفی جن کی کے ایک تفصیل ہم نے پروفیسر چشتی صاحب کے مضمون کے حوالے سے ہم نے ہمارے سامنے آ چکی ہے لیکن یہ کہ اس پورے ذہنی سفر کے دوران ایک خاص نقطہ نظر جو ہے وہ پختہ ہوتا چلا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ٹھوس اور حقیقی جو مسائل ہیں اور واقعات ہیں انہیں توجہ کا مرکز ہونے کی حیثیت حاصل ہوئی ماورائی تصورات مااباد الطبیات کے مسائل ان پر سے توجہ ہٹتی چلی نہیں فلسفے کے میدان میں تو کھل کر بھی کہا گیا کہ کوئی چیز نہیں ہے اصل حقیقتی مادہ ہے مادہ ہی کا ظہور ہے ماورائے مادہ ہم کسی شئے کو تسلیم نہیں کرتے لیکن سائنس کے میدان میں بات کہی یہ گئی کہ یہ چیز ہمارے دائرہ فکر سے ہمارے جو بھی ہلقہ ہے ہمارے آبزرویشن کا اور ہماری سٹیڈیز کا اس سے باہر ہے لہذا ہم اس کے بارے میں نہ کوئی نفیعن کچھ کہتے ہیں اور نہ اس باتن ہم نہ یہ کہیں گے کہ خدا ہے نہ یہ کہیں گے کہ خدا نہیں جو ہمارا فیلڈ آف انویسٹیگیشن ہے ہماری تحقیق و تفتیش کا جو دائرہ اس میں وہ آتے ہی نہیں ہے تبیع نہیں ہے تبیع سے کوئی بحث نہیں اسی طرح روم کا معاملہ ہے اسی طرح حیات عباد المماد کا لائف یہ راپٹر تو یہ چیزیں جو ہیں خالص سائنسی انداز میں تو یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ ہماری بحث کے دائرے سے خارج ہے ہم نہ ان کی نفی کرتے ہیں نہ اس بات لیکن جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ ان کی طرف سے توجہ ہٹ گئی یہ خارجت بحث ہو گئے اس سے وہ رکتہ نظر جو ہے مزید تقویت پاتا چلا گیا کہ اصل اہبیت جو ہے وہ جو میں نے تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزیں یہاں لکھی تھی بھئی یہاں وہ نہیں ہے جلدی پتہ کیجئے اس کو ذرا اچھی طرح دین نشین کیجئے کہ خدا ورسس کائنات روح ورسس جسم یا مادہ اور حیات دنیوی ورسس حیات اخربی حیات باز الممار تین چیزیں ہیں جن کا تعلق فلسفے سے ہے ماوراو طبیعات سے ہے اور تین چیزیں ہیں جن کا تعلق یہ ہماری سائنس سے ہے ہمارا یہ دائرہ تحقیق و تفتیش ہے تو ان تین چیزوں پر توجہ کا ارتکاز ہوتا چلا گیا فلسفہ اور سائنس دونوں نے اس نقطہ نظر کو بہت تقویت دی اور پختہ کر دیا تیسرا جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ عنوان ہونا چاہیے تھا علیدہ لیکن عنوان علیدہ نہیں ہے اس بحث کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ اگرچہ وہ تین چیزیں اور یہ تین چیزیں ان کی اصل لیسو پروپورشن تو یہ ہوگی کہ خدا کے مقابلے میں کائنات کی کوئی حقیقت نہیں روح کے مقابلے میں مادے اور جسم کی کوئی وقت نہیں حیات اخربی کے مقابلے میں حیات دنیاوی کی کوئی حیثیت نہیں لیکن جس طریقے سے کہ سورج کی میں نے مثال دی کہ سورج بھی کائنات کی وسط اور اس کی پہنائیوں کے پس منظر میں ایک ذرہ فانی ہے لیکن یہ کہ ذرہ فانی اس پر بھی اگر توجہ مرتقس کر دی جائے تو معلوم ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر سورج کی اہمیت کا حامل ہے مہرے درخشان ذرہ فانی ذرہ فانی مہرے درخشان اسی میں مجھے بعد میں خیال آیا کہ بہت پیارا مصرہ جو ہے اللامہ اقمال کا بھی ہے کہ لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرہ کا دل چیریں اور یہی کچھ آج ہو رہا ہے یہ ساری ایٹمیک سائنس جو ہے وہ اسی پر ہے کہ ذرہ کا دل چیر کر جو اس میں سے انرجی برامت کی جا رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں کہ لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرہ کا دل چیریں اور ایک اور شیر اللامہ اقمال کا بہت خوبصورت ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبون یہ ستارے جو ہیں بڑے بڑے آسمان اور فضاء اور خلاکی اگر پینائیوں کو دیکھیں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو اگرچہ وہ تین چیزیں ان تین چیزوں کے مقابلے میں بے وقت ہیں لیکن اپنی جگہ پر جب یہی مطالعہ کا اور انویسٹیگیشن کا موضوع بنی اور انسان کی فکر اور سوچ انہی پر مرتقیز ہو گئی تو پھر کائنات اور مادے کے مطالعہ اور تحقیق کے نتیجے میں مظاہر خابیدہ اور خفتہ جو مظاہر فطرت ہیں ان کے اندر ایسی توانائیوں کا اور قوتوں کا سراغ ملا کہ انسانی عقلیں جو ہیں وہ دنگ رہ گئے میں یہاوٹین چیزیں لیکن نچاتا ہوں ملادی 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 کنی جو ملاد ملادی ملاد 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 توانی جو ملاد بھی چیزیں لیکن ایسی بنام تو ابھی ہم توجہ کر رہے ہیں اس پر جب اس پر توجہ مرتقیز ہوئی تو یہ درہ آخری پیرا جو ہے صفحہ تین پر جو ہے اس کو پڑھ لیے چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجوں کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتہ و خابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقلیں دنگ اور نگاہیں چکاچوند ہو کر رہ گئیں اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب آگیا قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت فطرت کی قوتوں کی پہم تسخیر اور نتنئی ایجادات و اختراعات نے اب دو نتیجے نکلے اس کے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا اور دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ ستوت بجائے خود اس عمر کی دلیل بنتی چلی گئیں کہ اصل قابلِ الکفاظ شاید مادہ ہے نہ کہ روح اور کائنات اور اس کے قوائد و ذوابط اور قوانین ہے نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات اب اس کو یوں سمجھئے کہ یہ ہے فیزیکل سائنسز کا دائرہ ہے جو ان دو سے بحث کرتا ہے آگے آئے گا جو اس سے بحث کرتا ہے وہ سوشل سائنسز کا دائرہ ہے لیکن اس کا ذکر بعد میں آئے گا اب چلیے آگے آدم اسلام پر مغرب کی سیاسی و فکری یورش فتنت کی ان نو تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حملہ آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کے معنی پورے قرآن عرضی پر چھا گیا ایک طرف اس کی مغرب کی طرف پیش قدمی ہوئی مزید مغرب یعنی انہوں نے امریکہ کی دریافت کی اور پھر اس کے اوپر یلغار کی وہاں کے رہنے والے تو ختم ہو گئے کہیں کہیں ان کو تھوڑے سی جگہوں کے اوپر برقرار رکھا گیا ہے باقی یہ کہ تمام یورپی اقوام کا سیلاب وہاں چلا گیا نئی کولونیز جو ہیں انہوں نے مغرب میں بھی بنائی اور ادھر واسکورڈی گاما نے چودہ سو بانوے میں یہ راستہ تلاش کر لیا اس لیے کہ درمیان میں مشرق کی طرف آتے ہوئے یورپی قوتوں کو سلطنت عثمانیہ پر سے گزرنا پڑتا تھا اور سلطنت عثمانیہ مسلمان ملکوں میں وہ واحد سلطنت تھی کہ جو مغرب سے قریب ہونے کی وجہ سے اتنی پیچھے نہیں تھی یورپ سے اور اس وقت تک بڑی جوان بڑی طاقتورے سیاسی اور عسکری قوت کی حیثیت سے گویا کہ عالم اسلام کے محافظ کی حیثیت سے کھڑی تھی اتنا نقشہ تو ذہن میں ہونا چاہیے یورپ اور یورپ کے نیچے جنوب میں میریٹرینین بہرہ روم اور نیچے پھر یہ برعاظم افریقہ مشرق میں وہ ترکی کے راستے سے ہو کر اور پھر یہ میڈل ایسٹ کی طرف آنے کا معاملہ تو سلطنت عثمانیہ جو ہے پورا شمالی افریقہ اس کے قبضے میں تھا پورا ویسٹ ایشیا اس کے قبضے میں تھا پھر ترکی اور کافی بڑا علاقہ جو ہے ایسٹرن یورپ کا اس کے قبضے میں تھا لہذا یوں سمجھئے کہ کریسنٹ کے معلند سلطنت عثمانیہ نے روکا ہوا تھا کہ لینڈ روٹ سے یہ ویسٹرن امپیریلزم جو ہے مشرق کی طرف نہیں آ سکتا تھا مغرب ہی کی طرف اس کی پہلی پیش خدمی ہوئی ہے چنانچہ چودہ سو بانوے جو میں نے کہا وہ غلط کہا چودہ سو بانوے میں تو اصل میں ہوا ہے فقوط غرناطا فال آف گرہ میرا جبکہ ہسپانیہ کی سلطنت ختم کی اور پھر چودہ سو اٹھانوے میں واسپوری گامند راشتہ تلاش کر دیا تو لینڈ روٹ سے جو ہے یورپ کا امپیریلزم وہ ایشیا پر حملہ آور نہیں ہوتا بلکہ وہ آیا ہے سمندری راستے سے راؤن ڈی کیپ آف گودھوپ وہاں سے ہو کر اور پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ولندیزی آگئے فرانسیسی آگئے اور انگریز آگئے مختلف ممالک کے اندر انہوں نے قبضے کیے یہ جاوہ سماترا یہ جو مسلمان علاقے تھے جو آج انڈونیشیا اور ملائشیا کے نام سے دنیا میں موجود ہیں ہندوستان کی سلطنت مغلیہ جو ہے رفتہ رفتہ ختم ہوئی تو یہ ہے اصل میں اس کا ایک تاریخ و جغرافیہ کے حوالے سے اس جملے کا پس بند لکھتے ہیں فطرت کی ان نو تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حمل آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کے مانند پورے قرآن عرضی پر چھا لیا اور مشرقی اقوام اور ان کی عظیم حکومتیں اور سلطنتیں اس سیلاب میں ریت کے کچھے گھرونوں کے مانند بہتی چلی رہی اس سیلاب کا اولین شکار چونکہ مشرق قریب اور مشرق وسطہ تھے جہاں مسلمان آباد تھے لہذا اس کی سخترین یورش اسلام اور اہل اسلام پر ہوئی اور چند ہی سالوں کے اندر اندر پورا عالم اسلام یورپ کے زیرے نگی آ گیا عالم اسلام پر مغرب کا یہ استیلا یہ پھر وہی لفظ آ گیا ہے جو پہلے چپٹر کے ہیڈنگ میں تھا یعنی غلوہ استیلا والی بن جانا والی کہتے ہیں کسی جگہ کے حاکم کو تو اسی سے یہ باب استفاق ہے دو گونا تھا دو گونا دو طرفہ دو ایسپیکٹس ہیں اس کے یعنی عسکری اور سیاسی بھی اور ذہنی اور فکری بھی لیکن یورپ کی اولین اور نمائیہ ترین یورش کیونکہ سیاسی تھی لہذا عالم اسلام میں جو رد عمل اس کے خلاف پیدا ہوا اس میں بھی اولاً اسی کا احساس غالب نظر آتا ہے ملت اسلامی کے اس طلق احساس نے کہ یورپ نے کہیں براہ راست تسلپ اور قبضے اور کہیں انتداب اور تحفظ و حمایت کے پردے میں اسے اپنا محکوم بنا لیا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا ہے بارہا درد انگیز نالوں کی صورت اختیار کی اور اپنے شاندار ماضی کی حسرت بھری یاد اپنی عمر رفتہ اور سلطنت عظمت و ستمت گلشتہ کی بازیاب کی شریف تمنہ اور گردش ایام کو پیچھے کی طرف لوٹانے کی بے پناہ خواہش لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو بے پناہ خواہش نے کبھی سید جمال الدین افغانی کی سیباب وش شخصیت کا روپ دھارا اور کبھی تحریک خلافت کی صورت اختیار کی لیکن حقائق میں ہر بار جذبات و خواہشات کا مو چڑایا اور مغرب کی سیاسی بالہ دستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم صدا واتے کی صورت اختیار کرتی چلی ہے یہ پہلا ایسپیکٹ ہے یعنی اسکری قوت سے غلبہ حاصل کر کے سیاسی طور پر محکوم بنانے لیکن یہ سیاسی طور پر محکوم بنانا جو ہوا ہے اور یوں سمجھئے کہ یہ کوئی دو سو سال میں جا کر عمل مکمل ہوا ہے شروع ہو گیا تھا یہ سترمی صدی اٹھارمی صدی لیکن انیسویں صدی کے شروع میں بلکہ بیسویں صدی کے شروع میں تکمیل کو پہنچا ہے جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی اور عالم اسلام پورا جو سلطنت عثمانیہ میں انگریزوں کے حوالے ہو گیا اور کوئی فرانسیسیوں کے پاس چلا گیا اور کوئی کسی اور کے پاس لی بی آئی اطالویوں کا ہو گیا شام فرانسیسیوں کا ہو گیا لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ جو سیاسی اور اسکری غلپہ تھا یہ دو طرح کا تھا کہیں براہ راست اور کہیں بالواستہ بالواستہ کا مطلب کیا ہے کہ لوکل ایک کوئی حکمران راجہ مہاراجہ بھی قائم رہے نیچے اس کا نظام چلتا رہے اوپر جو ہے بالا دستی حاصل ہو کسی مغربی طاقت کو جیسے مصر میں ہوا شاہ فاروق آخری وقت تک موجود رہے لیکن وہ کٹ پتلی بادشاہ تھے وہ نیچے کا انتظام اپنا کر رہے تھے اوپر انگریز کی جو ہے وہ جو بالا دستی ہے وہ برقرار تھی یہی معاملہ ہوا ایران میں ایران میں بھی کبھی براہ راست قبضہ نہیں کیا لیکن اس کے برقس جیسا کہ ہمارا ہندوستان میں ہوا انہوں براہ راست قبضہ کیا اور اپنا پورا نظام حکومت کا قائم کیا البتہ ہندوستان میں بھی یہ جو ریاستے تھیں چاہے وہ مسلمان ریاستے تھے جہاں نواب ہوتے تھے اور چاہے وہ ہندو ریاستے تھے جہاں راجہ تھے وہاں گویا کہ بالواسطہ نظام چل رہا تھا تو جیسا کہ میں نے یہاں لکھا کہ کہیں براہ راست تسلط اور قبضے اور کہیں انتداب اور تحفظ اور حمایت کے پردے میں انہیں اپنا محکوم بنا لیا یہ محکوم بننے کی ہی در حقیقت دو شکے ہیں اب دائر بات ہے وہ جو نیوٹن کا تھرڈ لاؤف موشن ہے تو ایوری ایکشن جیسے دن ایکول ان اپوزٹ ری ایکشن ری ایکشن تو ہوا عالم اسلام میں چنانچہ یہاں تو صرف نام لیا ہے مطبع الدین افغانی کی شخصیت وہ ایک اشخاص جو ہمارے بڑے اونچے اور بین الاخوامی سطح پر اُبرے ہیں ان میں ان کی شخصیت بڑی نمائی رہی پچھلی صدی میں کہ کوشش کرتے رہے کہ مسلمان جمع ہو جائیں مقابلہ کریں ویسٹرن امپیریلزم کا اسے شکست دیں لیکن ویسے تحریکوں میں آپ نوٹ کر لیں مثلا لیبیا میں سنوسی تحریک اسی طریقے سے سوڈان میں مہدی کی تحریک ہندوستان میں سید احمد بریلوی شہیدین کی تحریک یہ تحریکیں تھیں جنہوں نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کیے لیکن یہ کہ نتیجہ کیا نکلا اس صدی میں تحریک خلافت کہنے جو شخروش جو تھا ہندوستان میں یہ سب ایک کیٹیگری کی چیزیں ہیں یعنی مغربی اقوام کی محکومی کے خلاف ایک جد و جہت ایک رییکشن ایک رد عمل اور اس کے چنگل سے اپنے آپ کو نجات دنانے کی کوشش لیکن جو میں نے آخری جمعہ پڑھا ہے اس کو دوبارہ نوٹ کر لیجئے لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا مو چڑھایا یہ تحریکیں جذباتی تھیں انہوں نے اصل حقیقت کو نہیں سمجھا تھا کہ اصل میں یورپ جو کچھ لے کر آیا ہے وہ صرف ایک عسکری قوت نہیں ہے اس کی پیشے ایک تہذیب بھی ہے تمدن بھی ہے فکر بھی ہے لہذا جو فوری طور پر عد عمل تھا وہ چونکہ سیاسی محکومی کے خلاف تھا انہوں نے اسی طرح کی کوششیں کی لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا مو چڑھایا اور مغرب کی سیاسی بالہ دستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم شدہ واقع کی صورت اختیار کرتی چلی گئی اس کو یوں بھی نوٹ کر لیجئے کہ اب بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے بظاہر وہ براہ راست غلامی کے دور ختم ہو چکا ہے گزشتہ پچاس سالوں کے دوران اب جو تحریکیں چلی ہیں تھرڈ ورل فنومنن یہ کہلاتا ہے کہ دنیا میں افریقہ میں ایشیا میں جو کالونیز تھی انہوں نے آزادی حاصل کی ہے براہ راست غلامی سے نجات پل گئی ہے لیکن ابھی ان کی غلامی جو ہے ختم نہیں ہوئی ہے ابھی ان کی معاشی بالہ دستی سائنسی بالہ دستی اس کے اعتبار سے ہم لوگ ان کے چنگل میں ہیں وہ ہمیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں صرف یہ کہ براہ راست غلامی کے بندن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں اس لیے کہ اگلا جو اس کا حصہ ہے اگلا جو پیرا ہے اس میں آ رہا ہے وہ کلچرل ڈومینیشن ان کی ہے وہ تو ہنڈر پرسن قائم ہے اس وقت وہی تہذیب وہی تمدل وہی انداز فکر وہی سوچ وہی ویلیوز وہ تو جو کی تو قائم ہے تو یوں سمجھئے کہ پہلا جو تھا معاملہ ان کا وہ تھا سیاسی براہ راست حکومت یا بالواستہ حکومت اس کا دور تو کچھ نکل گیا لیکن یہ کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ باقی ہے وہ کیا ہے اپنے سیاسی تسلط کو مستحقم کرتے ہی یورپ نے دنیا اسلام میں اپنے افکار و نظریات کا پرچار اور اپنے نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبلیغ یعنی ذہنی اور فکری تسخیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا یہ ہے بہت اہم بات اس میں خاص کورپ پر اس شخص کا جملہ جو ہے وہ یاد کیجئے کہ یہ ہندوستان میں یہ ایک انگریز وائس رائے نے جبکہ 1875 کی جو میوٹنی کہلاتی تھی غدر اب اسے جنگ آزادی کہا جا رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے تو اس سے پہلے جو تھی یہاں پر حکومت وہ اسٹ انڈیا کمپنی کی تھی براہ راست آج برطانیہ کے تحت ہندوستان نہیں تھا لیکن اب اس کے بعد جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد اب براہ راست ملکہ وکٹوریا کے حکومت قائم ہوئی اب اس کے وائس رائے آنے شروع ہوئی اور وہ وائس رائے میں سے ایک کہی ہے will you be governed by sword or by pen کہ اب ہندوستان کے رہلے والد خود فیصلہ کر لو کہ تم تلوار سے چاہتے ہو کہ تم پر حکومت کی جائے یا قلم سے چاہتے ہو یعنی آرام سے بیٹھے رہو گے اور ہمارے احکام واجب الازان انہیں تسلیم کرتے رہو گے جدر ہم چلانا چاہیں ادھر چلو گے تو ٹھیک ہے ہمیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں تشدد کی ضرورت نہیں لیکن اگر پھر وہی شکل اختیار کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنی عسکری قوت کو برور کر لائیں گے پھر وہ لارڈ میکالے کا وہ فلسفہ کہ ہمیں یہاں وہ نظام تعلیم دائج کرنا ہے جس کے نتیجے میں یہ ہمارے تہذیب اور تمدن کو اختیار کر لیں ایک چمڑی کی رنگت تو نہ بدل سکتی ہے نہ بدلے گی باقی ہر اعتبار سے یورپین بن جائے ان کی سوچ ان کا فکر ان کی تہذیب ان کا تمدن ان کی انداز یہ سب کے سب مغربی ہو جائیں ہمیں وہ نظام تعلیم نافذ کرنا اور وہ نظام تعلیم نافذ ہوا تو اسے یوں سمجھئے کہ یہ ہے ان کی وہ سیکنڈ فیز آف دیئر ڈومینیشن اور وہ ہے کلچرل ڈومینیشن اس میں میں نے چند اسباب اب گنوائے ہیں بہت ہیں ایک ایک کر کے اس کے اسباب کیا ہیں انہیں بہت سکسس حاصل ہوئی اس میں بہت کامیابی حاصل کیوں ہوئی حاصل اب اس میں سے نمبر ایک سبب کیا ہے نگاہ مغرب کی مادلی ترقی سے پہلے ہی خیرہ ہو چکی تھی یہ خیرہ طلق وہاں سے جو علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریضہ کاری ہے تو نگاہیں خیرہ ہو گئی تھیں چکا چوند جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ عقلیں دنگ رہ گئیں اور نگاہیں چکا چوند ہو گئیں جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو آدمی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ دسکرمنیٹ کر سکے کہ میں کس چیز کو اختیار کروں کس کو ترک کروں کس کو چھوڑوں کس کو قبول کروں جب چکا چوند ہو گئی ہے اور نگاہیں خیرہ ہو چکی ہیں نمبر دو پھر زندہ قوموں میں ہمیشہ کچھ بنیادی انسانی اعصاف لازمان موجود ہوتے ہیں کچھ ان کی بنا پر مروبیت میں اضافہ ہوا مجھتن جو ابرتی ہوئی قوم ہوتی ہے زندہ قوم ان میں آپ دیکھیں گے ایفائے اہد یہ موجود ہوگا وقت کی پابندی ہوگی فرز شناسی ہوگی اب جب اندوستان میں دیکھتے تھے کہ انگریز صاحب جو ہے ڈپکی کمیشنر وہ این وقت پہ آتا ہے نو بجے دفتر میں پہنچا ہوتا ہے ہمارے جو لوگ ہوتے تھے وہ آج بھی اس کا لقشہ ہیدر آباد دکرند میں دیکھا جا سکتا دس گیارہ بجے پہنچے اور جا کے اپنی ٹوپی میز پر رکھ دی اور پھر گپوں میں مشکول ہو گئے کام سے کوئی سروکار نہیں یہ ریاستوں میں اور نواب کے جہاں نظام تھے یہ ہی نظام ہوتا تھا تو انہیں محسوس ہوگا دیکھیں انگریز رشوت نہیں لیتا ہے وقت کا پابند ہے اور یہ اپنے فرائز کی ادائیگی کو کس قدر اہمیت دیتا اب اس سے اور جو مغوبیت حالانکہ یہ چیزیں وہیں جو ہر عمرتی ہوئی قوم میں ہوتی ہیں جب مسلمان عمرے سے یہ سارے عصاف ان میں بتمام و کمال موجود ہیں یہ تو ہر زندہ قوم کا وہ بیسک ہیومن کریکٹر ہے بیسک ہیومن موریلیٹی کہ جو اگر نہ ہو تو قوم عمرے گی نہیں تو یقیناً وہ عصاف جو ہیں مغربیوں کے اندر موجود تھے یا اور دوسری اقوام جو مغربی آئیں نتیجتاً ان دونوں کے نتیجے میں یعنی دو اعتبارات سے کہ نگاہیں ان کی مادی ترقی سے پہلے ہی خیرہ ہو چکی تھی نمبر دو ان کے اندر واقعہ کچھ ایسے عصاف تھے جو زندہ قوموں میں ہوتے ہیں لا محالہ ان کے بنا پر مروبیت میں اضافہ ہوا نتیجتاً ایک مروب اور شکست خردہ ذہنیت کے ساتھ مسلمانانِ عالم کے سوادِ آزم نے مغربی افکار و نظریات کو دون کا تن قبول کرنا اور ہرز جان بنانا شروع کر دیا ایک دفیٹس منٹیلیٹی شکست خردہ ذہنیت مروب ہو گیا انسان تو اب جب وہ بیٹھے گا تو اسے ہر چیز کے اندر جس سے وہ مروب ہو گئے آئے اس میں اسے خیری خیر نظر آئے یعنی یہ کہ انگریز کھڑے ہو کر پشاپ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس میں بھی کوئی بات ہوگی یقین اب یہ وہ ہوتا ہے بلائنڈ فیت یہ قوم ہے جس نے دنیا میں ترقی حاصل کی ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ساتھ سمندر پار کتنی منظم قوم ہیں کتنی بیدار قوم ہیں اب اگر یہ کھڑے ہو کر پشاپ کرنا ہے تو یقیناً اس میں بھی کوئی لے کوئی خیر کا پہلو ہوگا لہذا ہمیں بھی کھڑے ہو کر پشاپ کرنا چاہے حالانکہ اس کے لئے کوئی دلیل نہیں کوئی اس کے لئے کوئی فلسفہ نہیں لیکن یہ کہ یہ مرعوب ذہنیت جو ہوتی ہے یہ اس کا در حقیقت مزر ہے خالص فلسفہ و عمرانیات کے میدان میں تو چونکہ خود مغرب میں بے شمار مقاطب فکر موجود تھے لہذا ان کے بارے میں تو پھر بھی کسی قدر قیل و قال اور رد و قدہ یا کم ات کم ترجیح و انتخاب کا معاملہ کیا گیا لیکن سائنس چونکہ بلکل حتمی اور قطعی تھی لہذا اس کا استقبال بلکل وحیع آسمانی کی طرح ہوا اب یہاں وہ دو چیزیں علیہ دلہ کر دیجئے کہ ایک فلسفہ تھا مغرب کا فلسفہ وہ ہیوم کا ہو ڈیکارڈ کا ہو فلانک کا ہو اس کے بارے میں تو ظاہر بات ہے گفتگو بھی کرتے ہیں تو فلسفہ ہی کرتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں تو یہ ہو سر تھا ہے کوئی لوجیکل پوزیٹیویسٹ ہے کوئی اگزیسٹانشلیسٹ ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ سائنس کیونکہ بلکل حتمی اور قطعی تھی یہ میں نے حتمی اور قطعی کو قوموں میں نکھا ہے اس لیے کہ یہ صورت جو ہے یہ مستقل نہیں رہی یہ در حقیقت نائنٹین سینچری فیزکس جو ہے اس کے بارے میں صحیح ہے اس وقت یہ سمجھا گیا تھا کہ گویا کہ سائنس جو کہہ رہی ہے وہ بلکل حتمی شئے ہیں اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں ہماری اس صدی کی سائنس جو ہے وہ ایک قدم آگے جا چکی ہے وہ نیوٹن کا دور تھا نیوٹن جو فادر آف بارڈن فیزکس ہے اس کے ہاں جو قطعیت تھی اور مادہ اور مادے کے قوانین اور میٹر is indestructible میٹر جو ہے مادہ اس سے تو ختم کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن سائنس آگے بڑھی تو مادہ شریف تو ختم ہی ہو گئے ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں اب تو انرجی ہی انرجی ہے مادہ کس بلا کا نام ہے یعنی بیسیکلی جو دو کیٹیگریز تھیں میٹر انڈ انرجی میٹر انڈ انرجی یہ انڈ بیچ میں واوے عطف ہے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے یہ اور ایک دوسرے کے مغائر ہیں یہ مادہ اور قوت اب معلوم ہوا کہ وہ تو دونوں ایک ہی شئے ہیں کندنس فارم ہے انرجی کی جسے ہم میٹر کہتے ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تو اس اعتبار سے یہاں پر نوٹ کیجئے کہ یہ چونکہ ہم ابھی پچھلی صدی کا جو آخری حصہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں نئی نئی سائنس آئی تھی اس کو بڑا حتمی اور یقینی سمجھا جاتا تھا اس میں کسی شک و صوبے کی گندائش نہیں تھی لیکن سائنس کیونکہ بلکل حتمی اور قطعی تھی ہے اس کے نتائج بلکل محسوس و مشہود تھے نتائج سامنے آ رہے ہیں بجلی کا کم کمہ روشن ہے ریڈیو جو ہے وہ خبر دیر آج اب یہ نتائج تو سامنے ہے نا یا میں نے اسی لیے ابھی آگے کی بات نہیں کی ٹیلی ویژن تو بعد میں آیا ہے لیکن یہ چیزیں جو آئیں ٹیلی فون اتنی دور سے بیٹھے بے باتیں کر رہے ہیں تو اس کے نتائج بھی محسوس و مشہود تھے اور اس میدان میں چونوں چرا کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی لہذا اس کا استقبال بلکل وحی آسمانی کی طرف ہوا اور اس کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر ملہدانہ نقطہ نظر اور مادہ پرستانہ طرز فکر رفتہ رفتہ عالم اسلام کے تمام سوچ میں سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں سرائط کرتا چلا ہے اس لیے کہ اس کے اندر تو وہ ہے اس کی لیم دہریت یہ شعر ساقید زیر بھی کہا ہے کہ سمانے میں پڑھا کرتا تھا میڈکل کالج میں یہ شخص ہے تو قادیانی لیکن شاعر اس زمانے میں اچھا تھا جیسے کوثر نیازی بھی اچھے شاعر تھے اس زمانے میں تو اس کی ایک نظم آئی تھی کہ دوست کی طرف سے شراب کا پیالہ پیش ہونے پر جام پیش ہونے پر تو بڑی پیاری نظم تھی اٹھا شراب ناب اٹھا یہ چنگ اور رباب اٹھا ہے ان کی لیم دہریت ہے ان میں جذب شیطنت یہ میری ذات پہ آئیں گے تو مجھ سے مو کی کھائیں گے تو یہ پڑا ایک اچھا انداز تھا تو اسی کا وہ لفظ میری زبان پر چکر آ گیا کہ اس سائنس میں اور اس فکر کے اندر تو چونکہ دہریت جو ہے پیوست ہے اس کی جڑوں کے اندر ہے لہٰذا سائنس کا جب غلبہ ہوا ذہنوں پر اس کی عظمت کا جب نقص قائم ہوا ذہنوں پر تو اس کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر خود بخود ایک ملہدانہ نقطہ نظر اور مادہ پرستانہ طرز فکر عالم اسلام کے تمام سوچے سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں سرائط کرتا چلا گیا اور خدا کے بجائے کائنات پھر وہی تین چیزیں تین چیزوں کے مقابلے میں خدا کے بجائے کائنات روح کے بجائے مادے اور حیات اخربی کے بجائے حیات دنیاوی کے اہمیت پوری امت مسلمہ حتیٰ کہ اس کے خاصے دیندار اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے نزدیک بھی مسلم ہوتی چلی گئی جب اپیڈیمک آتا ہے تو پھر تو بہت سے لوگ اس کے اندر جو ہیں ارتلا ہوتے ہیں پھر یہ کہ اس سے بہت ہی شاز لوگ ہوتے ہیں جو مستثنہ رہ جائیں بچ جائیں چنانکہ اس دور میں ہمارے مذہبی مفکرین بھی کسی رنگ میں رنگے جائے اسی فکر کے اندر یہی چیز کسی میں کم کسی میں زیادہ جو ہے وہ پیوست ہوتی چلی گئی سوائے ان لوگوں کے وہ ابھی آگے آ جائے گا جنہوں نے بالکل اپنے آپ کو قان اللہ و قان الرسول کے حصار میں محصول کر لیا جنہوں نے ایک مدافعانہ شکل اختیار کی نہ ہم انگریزی پڑھیں گے نہ سائنس پڑھیں گے تب وہ تو بچ گئے انہوں نے تو اپنے چھوٹے چھوٹے حلقے بنا لیے دارالعلوم بنا لیے دیوبند بن گیا اور کوئی بن گیا اب وہاں بیٹھے ہیں قال اللہ و قال الرسول انہیں نہ جدید فکر سے بحث ہے نہ جدید فلسفہ سے بحث ہے نہ جدید سائنس سے بحث ہے کسی چیز سے بحث نہیں تو وہ تو یقیناً بچ گئے لیکن یہ ہے کہ جو بھی کانٹیکٹ میں آیا ہے اب اس کا تو متاثر ہو جانا کسی کا کم کسی کا زیادہ یہ بالکل ایک یعنی منطقی بات ہے سمجھ میں آتی ہے قرین قیاس ہے اب اگلے بحث ہے مدافعیت کی اولین کوششیں اور ان کا ما حصل ہیں مغربی فلسفہ و فکر کی اس یلغار کے مقابلے میں اسلام کی جانب سے مدافعیت کی کوششیں بھی اس دوران میں ہوئیں اور بہت سے دردمند اور دین و مذہب سے قلبی لگاؤ رکھنے والے لوگوں نے ان کے تحفظ کی سائی کی تحفظ و مدافعیت کی یہ کوششیں دو طرح کی تھی اس کو انڈرلائن کر لیں یہ بہت اہم جملہ ہے اور دیکھیں ترقیب ذہن میں رکھیے پہلے ہم نے کہا تھا کہ مغرب کی سیاسی اور عسکری بالہ دستی پہلے آئی اس کے رد عمل میں وہ تحریکیں اٹھی تحریک شہیدین سنوسی کی تحریک اور مہری سوڈانی کی تحریک وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت سے تحریک ہوگی لیکن یہ کہ جو نمائع ہیں اور اشخاص میں سے خاص طور پر جمال الدین افغانی یا اس صدی کی تحریکوں میں سے خلافت تحریک خلافت یہ چار کو آپ بھو لیکن یہ جو اب فکری ڈومینیشن آئی تحذیبی کلچرل فکری تھوٹ کی ڈومینیشن اب اس کے مقابلے میں جو مدافع ہوئی ہے اس کے دو طریقے تھے ایک وہ جن میں محض تحفظ پر قنات کی گئی اور دوسری وہ جن میں مدافعیت کے ساتھ ساتھ مسالحت اور قصروں ان کے ساتھ کی روش بھی اختیار کی گئی ایک تو محض مدافعیت ہے دیفنس بس ایک ہے کہ نئیشن صاحب دیفنس بھی ہے لیکن دیکھو ان کی جو اچھی بات ہے وہ لے لو وصول تو یہی ہے نا خضمہ صفہ دعما قدر منطقی وصول تو یہی ہے کہ کسی بھی نئی چیز کو وہی جو شاد غاز اقبالی کا شعر ہے کہ آئینے نو سے ڈرنا طرزے کوہن پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں قوموں کو تو حرکت کرنی چاہیے زمانے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے جو نئی چیز آئے اسے دیکھئے کہ اس میں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اس کو آپ ہول سیل ریجیکٹ کر دیں گے اس کے غلط جوس کے ساتھ صحیح کو میں ریجیکٹ کر دیں گے تو یہ تو آپ اپنے پاؤں پر خورہاڑی مانیں گے آپ زمانے کا ساتھ دیں گے نہیں پیچھے رہ جائیں گے زمانہ آگے نکل جائے گا تو صحیح بات تو معقول بات تو یہی بنتی ہے کہ کسرو انکسارو کچھ ان سے توڑو کچھ اپنی بات جو ہے تھوڑی سی چھوڑو کچھ لے دیکھ کر مضالت کرو یہ دو ہیں دو نقطے نظر مختلف اور اس کا آپ ذکر آرہا ہے پہلے ان دونوں کو فلسفیانہ رسولی طور پر آپ نے سمجھ لیا کہ ایک ہے مدافعت محض ایک ہے نہیں کسرو انکسار بھی ہو مسالحت بھی ہو ان کے مذر چیزوں سے بچنا بھی ہے مدافعت بھی ہو لیکن مسالحت کے ساتھ پہلی قسم کی کوشش وہ تھی جسے بقول مولانا منازی ریسن گیلانی اب یہ وہ حضرات سمجھ سکتے ہیں جو میرے جمعوں میں شریک ہو رہے ہیں کہ آج کل میں نے دو جمعوں میں مولانا منازی ریسن گیلانی کا تعریف کرایا ہے اور سورہ کحف اور درجالی فطنے سے مطالق ان کے مضامین کا حوالہ دیا ہے تو یہاں بھی یہ نوٹ کر لیجئے کہ بقول مولانا منازی ریسن گیلانی اصحاب کحف کی سننک کا اتبار کہا جا سکتا ہے اصحاب کحف کا معاملہ کیا تھا کہ ماحول پر شرک کا غلبہ تھا حکومت مشرکانہ تھی یہ چند نوجوان تھے یہ توحید انہوں نے اختیار کی اب ان کی پرسیکیوشن ہوئی دربار میں طلبی ہو گئی دربار میں انہوں نے اپنا موقف ڈٹ کر بیان کر دیا کہ ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں کسی اور کو نہیں ماننے ہی بادشاہ نے انہیں محنت دی چند دنوں کی اچپوش عرصے کی کہ اس کے اندر اندرگر تم تائید نہیں ہوتے تمہاری جوانی پر ترس کھا کر میں تمہیں وقت دے رہا ہوں اگر تم تائید نہیں ہوگے اپنے اس نئے مذہب سے توحید سے تو پھر ہم سنگسار کر دیں گے یا فانسی دے دیں گے اب انہوں نے سوچا پچھا کریں تو انہوں نے اصحابِ کحف اسی ویے کہلاتے ہیں کہ روح پوش ہونے کے اندر انہوں نے مسلحت دیکھی کہ اب کہیں جا کر چھپ جاؤ کسی غار کے اندر پھر دیکھو اللہ کیا شکل نکالتا ہے ورنہ ہمیں اپنے دین سے ہٹنا نہیں انہوں نے اپنے اس فیصلے کو بروے کار لانا ہے ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو اگر راستہ یہی اصحابِ کحف تو یہ اصحابِ کحف انہوں نے یہ تحقیات کہ ٹوٹل نون کوپریشن کسی درجے میں بھی اس جدید طاقت جدید حکومت جدید فکر جدید فلسفہ جدید نظریات جدید سائنس جدید زبان اگریزی کسی شئے سے کوئی مفاہمت نہیں ہوگی اگریزی پڑھیں گی نہیں چھپی یہ ہے در حقیقت ایک موقف جو اختیار کیا گیا جس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ زندگی کی شاہراہ سے ہٹ کر کونوں خدروں میں بیٹھ جاؤ اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کی فکر کرو اب دیوبند جہاں قائم ہوا وہ چھوٹا سا قصبہ بہت چھوٹا سا گاؤں اب بھی کوئی بڑا نہیں ہے وہاں وہ بیٹھ گئے کونے کے اندر قال اللہ و قال الرسول زندگی کا دھارہ جدر جا رہا ہے انگریز جس طریقے سے آ گیا ہے ان کے اصلاف میں تو 1857 کی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا لیکن یہ کہ ہم نے در آ گیا کہ یہ تو ایک حقیقت ہے انگریز کی بالا دستی تو آ گئی اب اتنی طاقت تو ہم نے ہے نہیں ریزسٹنس مومنٹ جو ہے ایکٹیو ریزسٹنس کر کے تو چلو پیسے ریزسٹنس سے اب جدر بھی دھارہ جا رہا ہے چلے لیکن ہم جو ہے اپنے آپ کو محصول کریں گے اسی حصار میں قال اللہ و قال الرسول کے لہذا ایک ہی راستہ کھلا ہے نہیں اس قسم کونوں خدروں میں بیٹھ جاؤ اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کی فکر کرو اس قسم کی کوششیں اگرچہ بظاہر نری فراریت کا مظہر نظر آتی ہیں اب یہ اسکیپزم ہے اصل میں منطقی اعتبار سے تو اس پر اعتراض جو ہے بہت ہی کبھی یہ اعتراض کیا جا سکتا یہ تو فیسٹی فیکس یہ تو صرف یہ ہے کہ آپ نے اسکیپ کیا ہے فراریت اسکیپزم نری فراریت کا مظہر نظر آتی ہیں لیکن در حقیقت ان کی اساس خالص حقیقت پر سندی ریالزم اور اس اعتراف پر تھی کہ مغرب کی اس یلغار کے کھلے مقابلے کی سکت اس وطالم اسلام میں نہیں لہذا ایک ہی راستہ کھلا ہے اور وہ یہ کہ اس سیلاب کے راستے سے ہٹ جایا جائے اور ہر طرح کے تانو استہزا کو انگیز کرتے ہوئے ایمان کی سلامتی کی فکر کی جائے اور واقعہ یہ ہے کہ کامیابی بھی تھوڑی بہت اگر کسی کو ہوئی تو صرف کسی طریقے کار کے اختیار کرنے والوں کو ہوئی اور اس کے نتیجے میں امت کے ایک حصے کا ایمان بھی سلامت رہ گیا مادہ پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روحانیت کی شمعیں بھی کہیں کہیں جلتی رہ گئیں اور قال اللہ تعالی وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداوں میں دین و شریعت کا ڈھانچہ بھی محفوظ رہ گیا اس قسم کی کوشش کا مظہر اتم برد صغیر میں دارالعنوم دیوبند تھا جو کہنے کو تو صرف ایک درسگاہ تھا لیکن واقعتاً اس کی حیثیت ایک عظیم تحریک سے کسی طرح کم نہ دی یہ ہے ایک خاص انداز فکر سیاسی اعتبار سے وہ میں دوسری کتاب جو ہے اسلام اور پاکستان میں میں نے بحث کیا ہے کہ یہ جو تقسیم ہوئی ملت اسلامیہ کی ہندوستان میں جن میں سے ایک کی علامت یا سمبل جو ہے دیوبند بنا اور ایک دوسرے کی علامت یا سمبل جو علی گر بنا اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے اور سیاسی اور قومی سطح پر ظاہر بات ہے تقسیم جو ہے وہ نقصان پہنچا تھی کمزوری کا مجیب ہوتی ہے لیکن اب یہ دو ایسپیکٹ جدہ جدہ ایک سیاسی ایسپیکٹ ہے اس وقت اس سے بحث نہیں ہو رہی بالکل اس وقت یہ وہ فکر دین کا فکر اور جدید فکر اس کا تصادم تو یہ جو تھوٹ لیول کے اوپر اور کلچرل لیول کے اوپر جو تصادم وہ اس وقت اس کی بات ہو رہی کہ ایک راستہ یہ تھا کہ اپنے کون خدروں میں بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کے حسار میں محصور ہو جاؤ کچھ نہ کچھ اپنا بھی ایمان بچاؤ جتنوں کا بچا سکتے وہ بچاؤ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے علماء فارغ ہو کر نکلے اور وہ آج کا جو ماحول ہے اس کو ذہن سے نکال دیجے واقعہ یہ ہے کہ ابتدا میں ان لوگوں نے وہ مجاہدانہ کردار اختیار کیا ہے ایک اشخص نکلا جا کر بیٹھ گیا روکھی کھائی سوکھی کھائی پانچ پانچ روپے پر کام کیا لیکن مسجدوں میں بیٹھ گئے اور یہ دین کا جو بھی دھانچہ برقرار رہ گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ انہی کے عصار اور قربانی کا نتیجہ ہے بعد میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو پھر اب ہر تحریک جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر زوال آتا ہے اس کے اندر عزمِ لال جیسے مسلمانوں پر بحثیت مجموعی پوری عمت پر زوال آیا ایسے ہر تحریک جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر ترہ ترہ کی کمزوریاں اور زورت جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں دارالعلوم جعوبن جیسا کہ میں نے یہاں لکھا ہے وہ صرف کوئی ایک درسگاہ نہیں ایک تحریک تھی دوسری قسم کی کوششوں کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ زمانے کا ساتھ بھی دیا جائے اور اسلام کا دامن بھی حاصلہ چھوڑا جائے اس مقصد کے تحت ایک طرف جدید افکار و نظریات کے صحیح و غلط اجزاء کو چھانٹ کر علیدہ کیا جائے اور دوسری طرف اسلام کی ایسی جدید تعبیر کی جائے جس سے اس کی حقانیت ثابت ہو جائے اس کو بھی پہلے اس فلکر پہ کوئی اچھی طرح سمجھ لیں یہ در حقیقت ہے اس کا فلسفہ کیا ہے کہ ہمیں زمانے کا ساتھ دینا ہوگا اور یہ بات سرسیت کی بلکچھ صحیح تھی اگر بہت بڑی تعدال میں مسلمانوں نے وہی روش اختیار کر لی ہوتی تو ظاہر بات ہے معاشی میدان میں سرکاری ملازمتوں کے میدان میں ہندو بہت آگے نکل جاتا مسلمانوں کی حیثیت جو ہے وہ لکڑ ہاروں یا یہ جو سکوں کا کام ہے بہشتیوں کا کام ہے اس کے سوا کل کام نہ رہتا ہے قومی سطح پر وہ معاملہ انتہائی خطرناک دیتائیت پر بنتی ہوتا ہے لہذا زمانے کا ساتھ تو دینا ہے پہلی بات تو یہ ہے اس کے فلسفے کی دلیل اور جیسا کہ میں نے ارز کیا منطقی بات یہی بنتی ہے اسلام کا دامن بھی ہمیں ہاتھ سے نہیں چھوڑنا لیکن زمانے کا ساتھ بھی دینا ہے یہ ہے فلسفہ اس کے لیے دو کام کرنے ہیں ایک تو یہ کہ جو بھی جدید فکر ہے نذریات ہیں افکار ہیں سائنس ہے اس میں آپ یہ دیکھیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور جیسا کہ پرانی عربی کی کہاوت ہے خُزْمَا صَفَا دَعْمَا قَدَرْ جو چیز غلط ہے اسے چھوڑ دو جو صحیح ہے اس کو اختیار کرو اور نمبر دو یہ کہ اسلام کی بھی اب ہمیں ایک جدید تعبیر کرنی پڑے گی جو ہمارے نوجوانوں کو مطمئن کر سکے اسلام پر یہ بھی ہمیشہ ہر دور میں ایک ضرورت رہی ہے کہ اگر کوئی نیا فلسفہ آ گیا ہے نئی فکر آ گئی ہے اور وہ اگر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے تو قدیم کوئی نظام فکر اگر ہے تو اسے اپنی ایک جدید تعبیر ایسی کرنی ہوگی کہ جو اس جدید فکر سے متاثر ذہنوں کو مطمئن کر سکے اس پر میں نے بحث کی اسی کتاب میں اسلام اور پاکستان میں اقل اور نقل کی کشم کش کہ افتدا میں اسلام نام تھا قال اللہ و قال رسول کا یہ علم کلام کیوں وجود میں آیا علم کلام اس لیے وجود میں آیا کہ جب یہ دورِ بنو عباس میں یہ جو سائنس اور فلسفے کی کتابیں تھی یونانی زبان کی ان کا عربی میں ترجمہ ہوا اب سلام آگئے یونان کا فلسفہ یونان کی منطق کا سلام عالم اسلام میں آگئے اب پڑھ رہے ہیں لوگ نوجوان پڑھ رہے ہیں اس کے اعتبار سے سوالات کر رہے ہیں ان سوالات کا جواب آپ نہیں دیں گے تو وہ غیر مطمئن ہو جائیں گے لہٰذا اسلام کا ضد رکھنے والے لوگوں کو یہ کام کرنا پڑا کہ اب وہ اس فلسفے کو پڑھیں پڑھ کر اس کی خامیہ جو ہے وہ نمائن کریں تاکہ اس کی جو اس وقت روب ہے اس نئے فلسفے کا وہ ختم ہوئے اور نمبر دو یہ کہ اسلام کی وہ تعبیر کریں جو اس دور کی عقلی سطح پر ایکسیپٹیبل ہو قابل قبول ہو اس دور کا ذہن اس کو مان لے تسلیم کر دیں اس دوسری ضرورت کے تحت علم کلام پیدا ہوا ہے اسی کا نام علم کلام ہے کہ کتاب و سنت کی چیزوں کی تطبیق کی جائے عقل کے ساتھ وہ عقل جو ہے ہر دور کے اندر بھیس بدل لیتی ہے عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے وہ یونانی فلسفے کی عقلیت اور تھی جدید ریشنلزم کچھ اور ہے ان میں دنین و آسمان کا فرق ہے تو ہر دور میں اب یہ سائنٹیفک ریشنلزم آیا تھا اس سائنٹیفک ریشنلزم کے حوالے سے ضرورت تھی ایک نئے علم کلام کی کہ اس کے حوالے سے اسلام کی حقانیت کو مبرہن کیا جائے تو جن اندرات کو دلچسپی ہو وہ میری دوسری کتاب جو اسلام اور پاکستان اس میں عقل اور نقل کی کشمکش جو رہی ہے تاریخ اسلامی میں اس کا ایک دور وہ تھا اس دور میں امام غزالی جیسے آدمی کھڑے ہو گئے ابن تیمیہ جیسے شخصیت ابر کر آگئی ابن تیمیہ نے عرستو کی منطق ہی کے ذریعے سے اس منطق کا توڑ کر دیا اور ردو عن المنطقیین جسے تم اتنی بڑی شہ سمجھے بیٹھے ہو اس کی کوئی حقیقہ بھی نہیں ہے یہ تو خود ہی بڑی چوبی پیروں پر ہے اس کی تو بنیاد کوئی مضبوط نہیں ہے اس سے معلوم ہوا اب جو اس منطق کا جو روب قائم ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا امام غزالی نے کیا کیا تحافت الفلسفہ یہ نیا فلسفہ جو آ رہا ہے اس کی کمزوریوں کو انہوں نے بازے کر دیا تو یہ کام تو کیا ابن تیمیہ اور غزالی نے رحمہ اللہ اور متقلمین نے جو بھی کچھ رہا سہا اثر تھا کہ اس مغربی اقلیت یونانی منطق اور فلسفے کے اثرات تھے اب ان کے مطابق ایک تعبیر جدید کی اسلام کی اقائد اسلامی مرتبت کی ہے وہی اقائد ہیں جو آج ہمارے پاس ہیں ورنہ یہ ذات و صفات کی بحث حضور کے زمانے میں نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی ہے صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدہ یا عینِ ذات یہ بحث تھی ہے یہ بحث پیدا ہی کیوں ہوئی ہے جب وہ جدید منطق اور فلسفے کا ٹکراہ ہوا اسلام کے ساتھ تو اب یہ بحثیں کھڑی ہوئیں اس کا جبر و قدر انسان اپنے عمال پر قادر ہے ارادہ رکھتا ہے یا یہ کہ مجبور ہیں یہ نہیں نہیں بحثیں شروع ہوئی اسی طریقے سے اس دور میں جو ایک نیا فلسفہ نیا فکر آیا اور یہ سائنٹیفک فلوسفی ہے سائنٹیفک ریکنالیزم ہے لہذا ضرورت تھی کہ اس کے مطابق اسلام کی تابیر کی جائے یہ میں نے ساری بات اس وقت تک جو کہی ہے وہ گویا کہ حاصل کیا ہے کہ سرسید کا جو سکول آف تھوٹ ہے اصولی اعتبار سے بہت پختہ ہے بہت مضبوط ہے اقلی اعتبار سے یہی راستہ ہے جو اختیار کیا جانا چاہیے جبکہ اصحاب دیومند کا راستہ جو ہے وہ در حقیقت محض دفاع ہے اگرچہ جیسا کہ میں نے ارس کیا کامیابی انہی کو حاصل ہوئی کیوں وہ بچ گئے اور یہ ناکام ہو گئے کیوں ہو گئے اب اس کی بحث آ رہی ہے یہ ناکام نہیں اس کی وجہ کیا تھی یہ اب پڑھ لیجئے اس قسم کی کوششوں میں اول اول مرعوبیت اور شکست خردگی کے اثرات بہت نمائی ہیں کیا تمہارا یہ چیسر ختم ہونے والا ہے مرعوبیت اور شکست خردگی دیفرٹسٹ منٹیلیٹی چنانچہ مغرب کی اقلیت پرستی ریشنلزم کی کسوٹی پر ہندو و مصر کے کچھ نیم متکلم قسم کے لوگوں نے اسلامی اعتقادات اور ایمانیات کو پرکھنا شروع کیا نتیجہ تن اسلامی اقائد کی قطر بیونت اور اس کے ماوراؤ طبیعاتی اعتقادات کی خالص سائنٹیفک توجیحیں شروع ہوئیں جتک کہ سائنٹیفک ایسپلینیشن ان کی نہ ہو تو جدید ذہنوں سے قبول نہیں کرے گا لہذا آپ وہ اقائد ڈاغما وہ جو بھی ہے ماورائی حقیقتیں ہیں وہ تو ماورائی ہے خدا روح اور حیات اخروی وہ تو سائنٹ کے میدان کی چیز ہے ہی نہیں اس کی ڈومین ہی الیدہ ہے لیکن ظاہر بات ہے ایمان کا تعلق تو سارا اس سے خدا سے روح سے فرشتہ بھی روح ہے روح انسانی بھی روح ہے فرشتہ ہے جبرائیل وہی لے کر آتا ہے وہی لے کر آیا قرآن لے کر آیا تو یہ ساری چیزیں اصل زندگی تو حیات اخروی ہے اب جو لوگ اس مقتہ نظر کے خوگر ہو گئے ہوں انہیں ان چیزوں کی بھی وہ تعبیر سکھانی پڑے گی کہ جو اس کے ساتھ فٹ ہو جائے تب ہی تو ایکسپ کریں گے یہ ہے وہ اصل پرابلم جس کو ایڈنٹیفائی کیجئے اس کے نتیجہ اسلامی عقائد کی قطر بہت شروع ہوئی اور اس کے توجیحیں شروع ہوئیں ہندوستان میں سر سید احمد خان مرہوم اور ان کے حلقے اثر کے لوگوں اور مصر کے مفتی محمد عبدہو اور ان کے تلامزہ کی نیتیں کتنی ہی نیک نہیں ہوں اور اس میں نوٹ کر لیجئے میری بات کہ میں انہیں بہت نیک نیت سمجھتا ہوں سر سید احمد خان سے مرہوم شدید اختلاف کے باوجود میں انہیں انتہائی سنسیر انتہائی نیک نیت مخلص آدمی سمجھتا ہوں سوم و سلات کے انتہائی پابند تھے اہل حدیث مسلک پر کاربند اور اتنے پختہ ان کی داڑی جو ہے وہ تو آپ نے تصویروں میں دیکھی ہوئی اور وہ اتنے سخت تھے اپنے مسلک کے معاملے میں کہ جو اہل حدیث کے امام کہلاتے ہیں شیخ القل سید نظیر حسین محدث دہلوی وہ رفعہ اجیم نہیں کرتے تھے مسلحت کی وجہ سے کہ خام خواہ لوگوں کے اندر شروع کرنے کیا ضرور تھے سرسید نے انہیں لا جواب کیا کہ تم عوام سے کرتے ہو یا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز صحیح ہے سنت ثابت ہے صحیح احادیث سے ثابت تھے تو پھر عوام سے کرتے ہو تو انہوں نے بھی پھر شروع کر دیا برنہ یہ کہ وہ نہیں کرتے تھے شیخ نظیر حسین شیخ القل کہلاتے ہیں اہل حدیث کے ہاں یہ مسلح کے اہل حدیث بہت حد تک ان کا مرہون منت ہے اندرستان میں بہرحال سرسید مذہبی آدمی تھے پڑھنے کا ان کے ہاں یہ عالم تھا کہ ویلیم میور گورنر تھا اس پر یو پی کا اندازہ کی جو انگریز کا دور اور نئی نئی حکومت آئی گورنر یہ کہتا ہے کہ میری خواتین جو میرے گھر کی میری اہلیہ وہ آپ کی خواتین سے مننا چاہتی ہیں سرسید کے ہاں پردہ تھا قرآن مجید میں مہران ونسائ ہن ان کی عورتیں مطلقا نساء نہیں عورتیں بھی اجنبی اگر ہیں نمالوک کس اخلاق کی ہیں کس کردار کی ہیں کس قماش کی ہیں ان کا گھروں میں آنا جانا پسندیدہ نہیں لہذا ان کو جس طرح کوئی نامہرم مت باہر رہیں گے ایسے باہر چاہیے ونسائ ہن ان کی اپنی عورتیں جو ہیں جان پہچان کی عورتیں وہ محرم شمار ہوں گی ورنہ یہ ہے کہ عام عورت نہیں توش اس قدر سخت سرسید تھے اپنے اس معاملے کے اندر تو جہاں تک اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے خلوص کا تعلق ہے میرے نظر اب ایک وہ وہ بلکل اس کے بارے میں کسی شک اور شبہ کی کب سے کب میرے نظر کوئی گنجائش نہیں لیکن ان کے تلامزہ کے نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہو اور انہوں نے کتنے ہی خلوص کے ساتھ اس کی کوشش کی ہو کہ اسلام کی جدید تعبیر اور مادرن توجیح کر کے اسے برے واقعہ ہے کہ ان کی ان کوششوں سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی اور مغرب کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے تحت مذہب کا مذہبی ایڈیشن تیار ہوا مذہب کا لا مذہبی تصور جس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو صرف یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ذہن و فکر کے اعتبار صحیح نہیں تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی خالص یورپین بن چکے تھے اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ مسلم قومیت کے حلقے میں شامل رہ گئے اور دین کا یہ جدید ایڈیشن ان کی جانب سے ایک ہے ہستی اس کو تو انسان مانتا یہ وہ تو کوئی بھی ہو مانتا ہے مشرق ہو تب بھی مانتا اوپر ایک خدا ہے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں دیویاں ہیں دیوتاں اوپر تو ایک ہے دیویاں دیوتاں کے اوپر ایک بہادیو چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گار بے شمار ہوں گے لیکن کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گار وہ تو یہ کی ہے اس کی اٹریبیوٹس اس کی صفات تو وہی ہیں ہمیشہ سے جہاں بھی آتے جائیں ہر جگہ موجود ہر شہے کا جاننے والا ہر چیز پر پھر یہ ہے کہ کوئی شخ ملہد ہے وہ مادنے کو درحقیقت اس اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اب ان کی جو ہے انہوں نے ان کو ذرا تسلیم کرنا آسان کام نہیں ایک سائنٹیفک ملائن کے آدمی کے لئے خاص کا دور ذین میں رکھئے اس کو سامنے رکھئے اب وہ بات نہیں رہی ہے لیکن اس وقت کیونکہ اس وقت سرسید کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ فرشتے فرشتے کو خاص چیز نہیں خام خواہ یہ فورسز آف دی نیچر کا نام فرشتے رکھ دیا لیا they don't have any separate personified existence ان کا کوئی علیدہ تشخص اپنی ہستیاں اپنے تشخص ذاتی کے ساتھ علیدہ نہیں فورسز آف دی نیچر اب ایک فورس آف گریویٹی ہے اس کو بھی کہہ دیں یہ فرشتہ ہے فلا فورس ہے وہ بھی فرشتہ ہے اب چونکہ تصمیق کرنی اس لیے وہ جو گلف ہے اسے کسی طریقے سے اس کے اوپر پل بنائیں گے تو بات بنے گی نا جننات کا کہا جننات بھی غلط خیال ہے جننات جو یہ کوئی الہدہ مخلوق ہیں اور آگ سے بنے ہیں نہیں وہ بھی انسانوں ہی میں سے جو اکھڑ قسم کے لوگ ہیں مشتریل مزاج جو عقل کے تابع نہیں ہوتے جذبات کے تابع ہوتے ہیں لڑنے مرنے کے اوپر آمادہ ہر وقت آگ بگولہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہہ دیا گیا وہ آگ سے بنائے گئے یہ استعارہ ہے خام خواہ اس کو یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ آگ سے بنی ہوئی کوئی جدہ مخلوق ہے تو یہ دیہاتی قسم کے اکھڑ لوگ جو مشتریل مزاج ہوتے ہیں مشتریل شولے سے بنا نا مشتریل مزاج انہیں کہہ دیا گیا جن ورنہ جنوں کی کوئی حقیقت نہیں اس طرح میراج میراج کوئی سفر وفر نہیں تھا آسمان پہ جانے کا یہ ایک خواب تھا ایک رویہ بس دکھا دی گئی صرف ایک رویہ ہے کوئی جس بانی سفر کی حیثیت ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں کیسے سائنس مانے گی کیسے چلے گئے آج تو سائنس پہنچ گئی اس کے قریب قریب کہ اگر کوئی اوبجیک ویلوسیٹی آف لائٹ کے ساتھ موگ کرے تو اس کے لئے ٹائم نہیں گزرتا لیکن یہ کہ یہ تو ہے آئنس ٹائن کی رہا آف فیزکس وہ جو بات ہے نیوٹونیان ایرہ آف فیزکس کی اس میں کیسے مانے اسی طریقے سے مختلف توجیحات وہی کیا ہے جب کوئی فرشتہ ہی نہیں تو وہی کہاں سے آگئی کہ وہی تو در حقیقت بس براہ راست جو ہے وہ قلب نبی ہی سے پھوٹتا ہے ایک چشمہ لہذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ محمدی کا کلام یہ آپ ذہن میں رکھئے ان کا شعر ہے میں نے یہاں تو نہیں لکھا یہ آپ ذہن میں رکھئے ان کا شعر ہے میں نے یہاں تو نہیں لکھا کسی جبریل امی کا لائے ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے ہما گفتار معشوق قسط قرآن کے مندار میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے اب معشوق کون ہے یہ بھی کہا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں تو اللہ کو کہا ہے اللہ کو معشوق کا قرار دیا ہے لیکن دونوں صورتوں میں جبریل جو میں نے لکھا ہے اپنے اسی مضمون میں وہ جو اسلام اور پاکستان میں شامل ہیں کہ بیچارے جبریل امین بیق بینی دوگوش نکال یہ ہے دو دخل یہ صرف کیفیات کا نام ہے یہ اس غلط فہمی میں یا اس گمراہی میں تو اللہ اقبال تک بھی ملوث ہیں اور مبتلا ہیں لیکچر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے heaven and hell are not places but states اب یہ بھی ساری کیفیات جو یعنی یہ دین و مذہب کے جو بنیادی عقائد ہیں ان تین چیزوں سے متعلق اس لیے کہ رسالت کا ترحقیقت متعلق کسے وہی سے ایک انسان رسول بنانا وہی لانے والا فرشتہ ہے اس کی جڑک گئی اس طریقے سے یہ تمام توجیحات جو ہوئی ہیں تو میرا جملہ پھر پڑھ لی جے کہ ہندوستان میں سرسید احمد خام ارہوم اور ان کے حلقے اثر کے لوگوں اور مصر کے مفتی محمد عبد اور ان کے تلامزہ کی نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں اور انہوں نے کتنے خلوص کے ساتھ اس کی کوشش کی ہو کہ اسلام کی جدید تعبیر اور مادرن توجیح کر کے اسے قابل بنا دیا جائے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے اور اس کی حلقہ بگوش اسے اپنے ساتھ لے کر ترقی کی راہ پر گامدن ہو سکے یعنی وہی بات جو شروع میں نے کہ یہ اصل فلسفہ کیا ہے کہ زمانے کا ساتھ بھی دو اور دین کا ساتھ بھی نہ چھوڑو کوشش اس کی ہو رہی آپ کو زمانے کا ساتھ دینا آگے بھی بڑھنا لیکن دین کو بھی ساتھ لے چلنا ہے اب گیپ اتنا زیادہ ہے کہ اس میں کسروں انکسار کرنا پڑے گا کچھ اسلام کی مرمت کریں گے اور ان کے عقائد کی توجیر کریں جو سائنٹیفک مائنڈ کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ راؤنڈ پیگ سکوئر ہول اور سکوئر پیگ راؤنڈ ہول آپ جو کھوٹا گاڑنا چاہتے ہیں وہ چوکھوٹا ہے اور گول سراخ ہے کیسے جائے گا ایک ہی شکل ہے یا تو وہ سراخ جو ہے وہ اس چوکور کے بانے بنایا جائے یا اس چوکور کے کونے جو ہے وہ تراش کر اس کو گول بنا دیا جائے تب ہی اندر جائے گا تو اب اس لیے کسرو ان کے ساتھ کے سوا چارہ نہیں ہے کہ دین و مذہب کی کچھ چیزیں تراش دی جائیں تاکہ اس ذہن میں فٹ ہو سکے جو اس وقت کی فیزیکل سائنسز کا حدود دربہ اور اس کا سغرہ کبرہ اس کے حوالے سے جو ذہن بنا ہے اس میں اتر سکے اسلام تو اس کے لیے اسلام کی ان چینوں کی جو ہے انہوں نے بیوند جسے میں نے کہا تھا قائد کی قطر بیوند لیکن یہ بہار عمر واقعہ ہے کہ ان کی ان کوشش سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی اور مغرب کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے تحت مذہب کا ایک کم و بیش لا مذہب ہی ایڈیشن تیار ہوا جس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو صرف یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ذہن و فکر کے اعتبار سے ہی نہیں تہذیب و تمدل کے اعتبار سے بھی خالص یورپین ہو چکے تھے اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل اتارنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اور وہ مسلم قومیت کے حلقے میں شامل رہ گئے اور دین کا یہ جدید ایڈیشن ان کی جانب سے مغرب کی خدمت میں بطور مادرت پیش ہو گیا اسی کا ایک حصہ وہ بھی ہے یہ اپولوجیتک انسان مداتجت کے لیے اٹھائی تھی حضور نے خود تلوار نہیں اٹھائی ہے اب اس سے پوری جو تصویر ہے صیرت النبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی اس لیے کہ صیرت کا مطالعہ کیجئے اپجیکٹیوی تو نظر آئے گا کہ تلوار تو حضور نے اٹھائی ہے جو بھی پرسیکیوشن مکہ میں ہوئی ہوئی حجرت کے بعد اقدام حضور کی طرف سے ہوا آپ نے دستے بھیجنے شروع کیے مکہ سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں آیا حملہ کرنے کے لیے مدینے حضور نے آٹھ دستے بھیجے ہیں حجرت کے بعد غزوہ بدر سے پہلے پہلے اور پہلا قتل جو ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مکی کا ہوا ہے مشرق کا مکی کا رہنے والا تو اس میں تو ایک ایڈوانس ہے حضور کی طرح سے لیکن یہ کہ مغرب میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو ہس کے وہ بولی کہ پھر مجھ بھی راضی سمجھو یہ جو اکبر العبادی کا شیر ہے کہ بیٹ رہے ہیں اس فکر کے اندر اس سوچ کے اندر ان کو تراشیں گے تب بات چلے گی اب آئیے علوم عمرانی کا ارتقاء کتنے منٹ ہیں تمہارے پاس بھئی اچھ اب یہ ہے ہمارا ابھی تک بحث ہو رہی تھی کائنات اور مادے سے متعلق سائنٹیفک مائنڈ سائنٹیفک ریشنلزم جو پیدا ہوا اس کی مدافرت کے لیے مسلمانوں میں دو نکتہ نظر پیدا ہو گئے ایک جس کا علامت دیوبند ہے دوسرا وہ جس کا علی گر ہے ایک کا نکتہ نظر یہ تھا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس فکر کا مقابلہ کر سکے اس سلاب کے راستے سے جاؤ جیسے مکہ والوں نے تیہ کیا تھا کہ ابراہ کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے خود تو پہاڑوں پر چڑھ جاؤ یہ گھر والا خود اپنی حفاظت کر لے گا اگر کرنا اس کو منظور ہے کرے گا اب وہ خام خواہ ابراہ کی فوج کے ساتھ ٹکر جاتے تو اس لیے چھوڑنا اس کا نتیجہ جو نکلا وہ آگیا اب آئیے یہ سوشل سائنسز علوم عمرانی کا ارتقاء دیولپمنٹ آف دی سوشل سائنسز یا سوشل تھوٹ جیسا کہ اس سے قبل ارز کیا جا چکا ہے مغربی فکر کی اساس خدا روح اور حیات بعد المماد کے عدم اقرار انکار کے پردے میں در حقیقت انکار پر تھی وہ میں بضاہت کر چکا ہوں بضاہت تو یہ کہا گیا کہ ہم ان چیزوں کو نہ تسلیم کرتے نہ انکار کرتے رد بھی نہیں کرتے لیکن در حقیقت نیٹ رزل نکلا وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں وہ انکار ہی ہو گیا چنانچہ ایک طرف تو خدا کے بجائے کائنات اور روح کے بجائے مادہ تحقیق جستجو کا مرکز اور محور بنے جس کے نتیجے میں سائنسی انکشافات اور اجدادات اور اختراعات کا سلسلہ شروع ہوا اور دوسری طرف حیات اخروی سدھے سے خارج دحس ہو گئی اور حیات دنیاوی گہرے غور و فکر اور شدید سوچ بچار کا موضوع بنی اس کو نوٹ کی یہاں پھر وہی بات آ جائے گی کہ اگرچہ حیات دنیاوی حیات اخروی کے مقابلے میں کچھ نہیں لیکن حیات دنیاوی خود اپنی جگہ پر تو ایک حقیقت ہے عظیم حقیقت ہے حضور نے فرمایا کہ یہی ہے کھیتی دنیا تو یہ ہے کھیتی اس کے نتائج مقابلے دنیا مغرعت الاخرہ تو یہ اب جب توجہ کا مرکز بنی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھئے یہاں پر بھی تھوڑی سی وضاحت میں تہلے کر دوں حیات دنیاوی کا جو سوشل ایسپیکٹ ہے حیات انسانی کا اس میں بہت سے مسائل تھے جو چلے آ رہے بادشاہ یا مار دھاڑ کر قابض ہو گیا اب وہ بادشاہ ہے باقی جو ہیں اس کی رئیت ہے کھیت میں محنت وہ کریں بیج وہ بوئیں حل وہ چلائیں فصل کا وقت آئے تو جاگیردار آئے گا لائنس شیئر لے جائے گا اس کارشکار کو شاید اس کے بچوں کے لیے جو ضروری کم سے کم ناغوزی شاید وہ بھی نہ اس کے لیے بچے اس کے لیے پھر وہ جائے گا اور مہاجن سے قرض لے گا یا جاگیردار کے سامنے دستے سوال دراز کرے گا جاگیردار سے حصہ آگے پہنچ جاتا تھا بادشاہ یہ ایک نظام تھا پوری دنیا میں جو چل رہا تھا اوپر تو شہنشاہ ہندو بیٹھے ہوئے اب وہ کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو فرق کیا بڑا نظام تو ہو یہ نیچے پانچ ہزاری دس ہزاری بیس ہزاری منصب دار بیٹھے ہیں یہ جاگیردار ہیں بڑے بڑے لاکہ پر ان کا تسلط ہے باقی چاہے وہ کوئی ہاتھ سے کام کرنے والے مزدور ہیں رہا ہے ان خراج کی وجہ سے جاگیردار کے محل بھی ہیں آباد ہیں رونقے ہیں اور بادشاہ کی فوجیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اگر ذرا کوئی سر اٹھائے گا اس کا سر کو چل دیا جائے گا یہ نظام تھا ایس تو ویسٹ تو آف دا ورلڈ ایک ہی نظام تھا ایک ہی نظام تھا پوری دمیا ملوکیت اس کے نیچے جاگیرداری اس کے نیچے عوام مذہب کی حیثیت بھی کیا تھی کہ مذہب در حقیق سپورٹ کرتا تھا بادشاہ کو اور جاگیردار کو پوپ خطاب دے رہا ہے دیفینڈر آف بی فیت بادشاہ کو بادشاہ کے ہاں سے خطاب دونوں جو ہے ایک دوسرے کی تُو مرا حاجی بھگو وہ کیا ہے منطرہ حاجی بھگو یم تُو مرا بلا بھگو ایک دوسرے کی وہ تعریف ہو رہی ہے ایک دوسرے کو خطابات دیے جا رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے نصف اللی و نصف اللک و حادا قوم جاہلون ان کو لوٹو خسوٹو کھاؤ پیو یہ جو عوام ہیں یہ کلانام ہیں ان کا تو فائدہ یہ ہے کہ بس کام یہ کریں ایش ہم کریں ہم مذہبی نظرانے وصول کریں گے تم خراج لو ایک طرف دولت جمع ہو رہی ہے مندروں کے اندر چرچ کے اندر دولت کے امبار اور دوسرے طرف بادشاہ ہے اس کا محل ہے لیکن عوام جو ہیں پیسے یہ ہے وہ پورا نظام پوری بنیان یورپ میں اب یہ اس کا پوزیٹیو سائد میں آپ کو بتا رہا ہوں بدقسمتی سے ہم مسلمان خلافت راشدہ کے بعد تدریجا جو گرنے شروع ہوئے تو ہمارے ہاں بھی یہی ظالمانہ استحصالی نظام تو وہاں کی مسلم وڑقائیں گے وہی جاگیرداری وہی سرمایہ داری وہی بادشاہت وہی ملوکیت جس کے بارے میں اقبال نے اپنے اس نظم میں کہا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشلق کی یا دھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی نظام تو وہی تھا تو اب یہ کریلٹ دیجئے ویسٹ کو جیسے انہوں نے مادلے پر غور کیا فورسز آف دی نیچر پر اسے اپنی انویسٹیگیشن کا جستجو کا تحقیق کا موضوع بنایا تو سائنس کو کہاں سے کہاں پہنچا لیا سائنس ان ٹیکنالوجی اسی طریقے سے انہوں نے حیات دنیا بھی کے مسائل انسان کے حقوق انسان پر انسان کی حکومت جوانی دارت ہے کیسے انسان انسان پر حکومت کرنے کا حق دار ہے یہ سارے نظام اب انہوں نے سوچنے شروع کیے کہ کیا نظام اختیار کرے یہاں ہے در حقیقت جو ٹھوکرے انہوں نے کھائیں لیکن سرچ فر ای جسٹ سوشل آرڈر ایک نظام عدل اجتماعی کی تلاش کی کوشش جو ہے اس کا کریڈٹ ویسٹ کو دینا ہوگا give the devil his view شیطان کا بھی اگر کوئی حق بنتا ہے تو آپ کو دینا ہے یہ انصاف کا تقعبہ ہے اگر کوئی بات اس کے حق میں جاتی تو کہہ نہیں ہے یہ انہوں نے ہی کام کیا جہاں اس پر تحقیق کی تو فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی اس پر کی تو اس کے نتیجے میں ٹھوک رہنکھائی انہوں نے اس میدان میں چونکہ انسان اصلاً محتاج ہے ہدایت خداوندی کا اور بدقسمتی سے اس سے انہوں نے اپنا رشتہ کاٹ لیا تھا پوست رنائسنس جو یورپ ہے وہ اصل میں مذہب سے اپنا رشتہ برکتے کر چکا تھا کل میں تفصیل سے پر سو جمعے میں یہ بیان کر چکا ہوں آپ کی یاد ہوگا جو بھی اندراشر کر رہے ہیں ورنہ یہ کہ ان کے کیسے سنے کے سن لیجئے پچھلا جمعہ اس سے پچھلا جمعہ تب یہ حقیقت اور زیادہ منکشف ہو کر ساتھ میں آ جائے گی تو تھوکریں کھانے کی یہ ایک داستان ہے یہ لیکن سرچ جو ہے اس کی جی ارج جس کے تحت کے انہوں نے یہ ساری کوششیں کی ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک تجربہ کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں ٹرائی ان ٹرائی اگیر ہیومینٹی ہیومن ریس اس ٹرائنگ ایس سسٹم پھر جب غلط معلوق ہوتا پھر کوئی اور پھر سمجھ میں نہیں آتا کوئی تیسرا یہ ایک تھوکریں ہے کہ جو ویسٹ کھا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے اب پڑھئے اس کو حیات دنیاوی گہرے غور و فکر اور شریف سوچ بچار کا موضوع بنی جس کے نتیجے میں مختلف عمرانی تصورات اور سیاسی و معاشی نظریات موجود میں آئے اور ان کی تعلیف و تدوین تعلیف کسے کہتے ہیں الفت سے بنا ہے باب تفعیل الفت دینا جوڑ دینا قریب لے آنا تدوین مدون کرنا مرتب کرنا اب دیکھئے یہ نظریات جو آگے آئیں گے کچھ نظریات ہیں جو پولیٹیکل تھوٹ کے ہیں کچھ نظریات ہیں جو اکنومک تھوٹ کے سلسلے کے ہیں یہی جڑتے ہیں تو مختلف نظام وجود میں آتے ہیں ڈیموکریسی یہ در حقیقت ایک پولیٹیکل کانسپٹ ہے اور کیپیٹلیزم یہ ایک اکنومک کانسپٹ ہے ان دونوں کو جڑتے ہیں تو امریکہ کے نظام بن جائے گا کیپیٹلیسٹک دیموکریسی دیموکریسی ایک پولیٹیکل کانسپٹ ہے اس کے ساتھ سوشلزم کو شامل کیا جائے گا تو سوشل دیموکریسی جو اس وقت خاص طور پر سکینڈینیوین کنٹریز میں اس سے پہلے نیشنلزم اور نیشنلزم کے حوالے سے عامریت فاشزم یہ مختلف نظام ہے نظام فکر یہ یورپ کے اس تجربے میں یا ٹھوکرے کھانے کا جو یہ دور ہے کہ ٹرائی کر رہے ٹرائی ہٹن ٹرائل اور وہ ایور کے بعد پھر دوبارہ اپنی ریکٹیفیکشن کی کوشش بلکہ اسی کو در حقیقت یہ جو ماسٹا فلسفائیڈ الیکٹریکل میٹریلزم وہ در حقیقت اسی کو اوزرویشن اس کی صحیح تھی یہ دوسری بات ہے کہ اس نے کہاں اس کو استعمال کیا ہے کہ تھیسس ایک وقت میں ایک نظام ہے وہ دعوے کی شکل میں کھڑا ہے کہ میرا نظام مجھے حق ہے کہ میں قائم رہوں لیکن اس میں جو خامیہ ہے جو ظلم ہے جو ناانصافی ہے وہ اسی میں سے جنم دیتی ہے انٹی تھیسس کو ان دونوں کے امتزاج سے ایک نیا نظام وجود میں آتا ہے سنٹھیسس لیکن یہ سنٹھیسس بعد میں پتا چلتا ہے اس میں تو یہ خرابی رہی ہو یہ خود پھر ایک تھیسس کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر اس کے جواب میں اس کی اپنی کوک سے ایک نیا انٹی تھیسس جنم لیتا ہے پھر ایک سنٹھیسس ہوتا ہے اس طریقے سے یہ جو اس کا فلسفہ ہے در حقیقت یہ تعبیر ہے یہ جو ٹھوکریں اس وقت کھائی جا رہی ہیں حضور صلی اللہ صاف کریں وہ لے لو نہیں وہ لے لو اس کا جو اصل ارے بھائی اس کے اوپر لکھا ہے نا چولے کے اوپر نہیں ہے اچھا پھر یہ لو میری بنائی کنگل ہو گئی ہے کرو ہاں بس صرف یہی حضور نے ایک دفعہ زمین پر تنکے سے بلیک بورڈ تو نہیں تھا نا اس طور میں زمین تھی تنکا تھا تو بڑی پیاری ایک تصویر بنائی تھی ایک سیدھا خط کھیں جا آپ نے یہ تو ہے صراط مستقیم اور کچھ خطوط ہیں جو آڑھے ٹیڑھے جا رہے ہیں لیکن پیاری بات یہ ہے کہ ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں پھر ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں یہ ادھر سے یوں جائے گا پھر یوں آئے گا اور ایک جگہ پر حضور نے لائن کھیچ دی یہ ہے عالم آخرہ یہ ہے عالم دنیا یہ سرات مستقیم آگے چل کر پل سرات بن کر اور جنت میں لے جاتا ہے یہ جنت ہے مولانا مولودی صاحب نے تفہیم میں یہ دی ہے یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں یہ سب جہنم میں یہ جہنم ہے اور پل سرات کے بارے میں یہ تصور ہے نا کہ وہ جہنم کے اوپر ہی ہے ٹھوکر کھائے گا گرے گا نیچے تو سرات مستقیم سیدھا ہوتا کیا ہے انسان نے اپنی عقل کی روشنی میں اپنے لئے راستہ تلاش کرنا چاہا جس سوشل آرڈر تلاش کے لئے نکلا وہ نکلے تیری تلاش میں قافلہ آئے رنگ و بو تو جائے گا تو ادھر اس لئے کہ اس کی نیچر جو ہے فطرت وہ اسے سرات مستقیم کی طرف دے جانا چاہتی ہے فطرت تو چونکہ حق ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے فطرت اللہ اللہ کی فتر الناس علیہ تو اس میں حق کی طرف ہی رجحان ہے لیکن وہ اس لائن پر پہنچ کر چونکہ وہی یہ آسمانی کی رہنمائی کو اس نے اختیار نہیں کی ہے تو شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل بر وہ اس میں تیزی کے ساتھ دوسری انتہا کو نکل جاتا ہے دوسری انتہا کو پہنچ کے پھر اسے احساس ہوتا ہے اب تو غلط آگئے فطرت کے اندر سے ریولٹ ہوتی ہے کہ یہ تو اور غلط بات آگئی پھر واپس مرتا ہے لیکن پھر وہ صراط مستقیم کو کراس کر جائے گا اس لئے کہ اسے پتا نہیں کہ کہا میں سیدھے راستے پر آگیا ہوں وہ پھر اسی اپنے اس میں رییکشن کے اندر وہ پہنچ جائے گا دوسری انتہا کو یہ ساری ایکسٹریمز کی یہ ٹھوکریں ہیں افرات و تفرید کے دھکے ہیں جو نور انسانی کھا رہی ہے صراط مستقیم معلوم ہو سکتا تھا صرف وہی آسمانی سے اہدنہ صراط المستقیم جب انسان نے اپنا رشتہ اس سے منقطع کر لیا تو منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے وہ لیفٹ سے رائٹ کی انتہا کو چلا جائے گا رائٹ کی انتہا سے پھر لیفٹ کی طرف آئے گا پھر انتہا پر نکل جائے گا پھر وہاں سے انتہا کا جو ہے پھر ایک طرز عمل شروع ہوگا دوسری انتہا کو نکل جائے گا جو اور محلت ختم ہوئی اس اب جہنم کی طرف یہ صراط مستقیم ہے جو اس صراط پر سے ہو کر اور جنت تک لے جائے گی تو یہ جو سوشل تھوٹ ہے اب آپ اس کو پڑھئے جس کے نتیجے میں مختلف عمرانی تصورات اور سیاسی و معاشی نظریات وجود میں آئے اور ان کی تعلیف و تدوین سے مختلف نظام ہائے حیات پہلے علمی سطح علمی و فکری سطح پر اور پھر عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہونا شروع ہوئے چنانچہ اب نوٹ کیجئے عزمنہ بستہ کے جاگیر دارانہ نظام میڈل ایجیز کا جو یہ فیوڈل سسٹم تھا فیوڈل اور اس کے اوپر بادشاہ جو میں نے کہا ہے کہ فروم ایس ٹو ویسٹ یہی نظام تھا پوری دنیا کے اندر جو متمدن دنیا تھی واقعی جو محذب نہیں تھے وہ تو قوائلی سلسلہ چل رہا تھا قبیلے کا سردار ہے وہ مالک ہے ہر شئے کا لیکن یہ کہ جو متمدن دنیا تھی چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ افریقہ ہو چاہے وہ ایشیا ہو ازمنہ بستا کے جاگیرداری جاگیرداری کے نظام فیوڈل سسٹم کے تحت جو سیاسی و معاشی دھانچہ عرصہ دراز سے دنیا میں رائج تھا اس کی جگہ سیاسی میدان میں قوم پرستی عامریت اور جمہوریت کا رواج ہوا اور معاشی میدان میں سرمایہ داری اور سوشلزم برسرے کار ہوئے اور مختلف سیاسی و معاشی تحریکوں کا آواز ہوا سب سے پہلے تو نیشنلزم کی لانت تھی جو انسان میں ایجاد کی ہے اور اس لانت کی جو صحیح ترین جو ان ڈیپت اس کی ریکنیشن ہے میرے نزدیک اللامہ اقبال کے سوا کسی کو اس کا صحیح ادرات نہیں ہو سکا کہ یہ کتنی بڑی لانت ہے نوع انسانی کو تقسیم کر دینا صرف رنگ کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر یا پھر وطن کی بنیاد پر یہ اللامہ اقبال کے نظم بہت تھی وہ بارکت الارہ نظم ہے وطنیت نیشنلزم پھر نیشنلزم کا بھوت سوار ہو جائے تو پھر اب اس کے اندر آمریت فاشزم جو ہے ریشیل نیشنلزم کی بنیاد پر اُسنے والی تحریک تھی یہ ہٹلر کی تحریک فاشس مومنٹ آف ہٹلر نازیزم یہ سب کیا تھا لیکن اس کے بعد انسان ذرا آگے بڑھا ہے تو پھر جمہوریت جمہوریت ایک بہتر کونسپٹ ہے جو سامنے آیا اس کے علاوہ معاشی عدل بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ سرمایہ دار جو ہے وہ مزدور کو ایکسپورائٹ ہی کرتا چلا جائے اس لیے کہ جب وہ مشین کی ایجاد ہو گئے ان دونوں چیزوں میں ایک رابط قائم کر لیں کہ مشین کی ایجاد جو ہے وہ ہے تو اس فیلڈ کی شئے وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجاد ہے نا وہ اثر انداز ہوئی ہے اس میدان پر آ کر اس لیے کہ اب بڑی بڑی فیکٹریان بڑے بڑے مل لگ گئے جسے انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں اس نے ایک نیا مسئلہ پہلا کر دیا نو انسانی کے لیے پہلے صرف جاگیردار سر پر سوار تھا اب سرمایہ دار سوار ہو گئے تو یہ دوسری لانت تھی کہ جو نو انسانی پر مسلط ہوئی ہے پہلے کوئی تھا ہی نہیں وہ کرگے پر بیٹھا وہ مزدور کام کر رہا ہے کوئی لوہار ہے کوئی جلاہا ہے کوئی ایسا انسٹیچوشن نہیں تھا وہ صرف جاگرداری نینام تھا لیکن یہ کہ اب صورت یہ بن گئی کہ اب ایک پارٹی ہے اس نے ایک مل لگایا ہے فیکٹری لگائی ہے ہزاروں کارکن کام کر رہے ہیں ان کی محنت سے جو کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے اس میں ان کا جو حصہ ہونا چاہیے وہ انہیں نہیں مل رہا نتیجہ تن وہ جو بھی سرپلس ویلیو ہے اب یہ مارکسس فیلوسفی کی اسطلاح سرپلس ویلیو وہ سرپلس ویلیو اکومولیٹ ہو رہی ہے سرمایہ دار کے ہاں سرمایہ داری ایک آقاف مل کی طریقے سے معاشرے پر چھا گئی سرمایہ دار اب اس دقا پر آ گیا جہاں پہلے جاگردار بٹھا ہو تو ایک نہ شد دو شد دو لانتیں ہو گئی تو یہ در حقیقت ان کے صد باب کے لیے اور ایک سوشل جسٹس کے نظام کی تلاش کے لیے نوہ انسانی نے یہ تجربے کیے ادھر ادھر کی کوششیں کی جس کو میں نے بتایا کہ قرآن مدید کے فلسفے گروہ سے حضور کی بنائی ہوئی اس دائیگرام کے حوالے سے یہ اصل میں دھٹکے ہیں افرات و تفرید کے یہ ایکسٹریم پر جا کر انسان ٹھوکرے کھا رہا ہے تلاش میں ہے لیکن ہے اس کی عرض وہ سچی ہے وہ ایک عدل کی تلاش میں ہے اگرچہ وہ ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس تو وہ صرف کتابوں میں لکھی ہوئے یہ ذہنوں کے اندر ہے عاملاً تو ہم بھی انہی کی چیزیں جو ہیں انہی کے تجربات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں انہی چیزوں کو اپنے ہاں دھوراتے چلے جا رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے آج ہم نے کتنے صفحے پڑھ لیے چار جی بہت سلو ہے ہماری پروگریس تائم تو ہمارے پساد گھنٹے کا ہے تمہاری ابھی بھی ختم نہیں ہوئے پساد بیٹ تو ہو گئے تو میرا خیال ہے اس کو پھر اب بدلی دو تاکہ بیچ میں نہ ہو آپ کیا چاہتے ہیں آدھا گھنٹہ میں مزید اپنے اوپر تیسز انٹی تیسز سنٹیسز پھر وہ سنٹیسز تیسز بن گیا پھر انٹی تیسز پھر سنٹیسز تو اس طرح تدریجن ارتقا ہو رہا ہے یہ فلسفہ حصل میں مارکس کا جس کی روح سے ہر جدید شئے ہر قدیم شئے کے مقابلے میں بہتر ہیں اس لیے کہ جب ارتقا ہو رہا ہے تو ارتقا کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی نیا نظام آیا ہے وہ پہلے سے لازم بہتر ہیں اس حوالے سے دین و مذہب کی جڑ کٹ جاتی ہے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چودہ سو سال قبر کر دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہی آلہ ترین ہے اور وہ بہترین ہے اور وہ صحیح ترین ہے لہذا جو مارکسسٹ اسلام کی تعریف بھی کرتا ہے تو وہ اس انداز میں کرتا ہے کہ اپنے دور کا وہ بہترین نظام تھا اور اس کی تعریف کریں گے اسے دیڈرویشنز کے ساتھ ایبسولیوٹلی نہیں مان سکتے وہ مطلقا اس لیے کہ ان کا تو فلسفہ ہی ہے کہ یہ تو ارتقا ہے دائلیکٹیکل پروسس چاری ہے اس لیے میں نے دیکھئے یہ الفاظ استعمال کیے کہ عمرانیات کے میدان میں مغرب کے اس فکری ارتقا یا بالفاظ صحیح افرات و تفریت کے دھکوں کا اثر عالم اسلام پر یہ پڑا کہ یہاں بھی لوگوں نے اسلام پر بطور نظام زندگی غور و فکر شروع کیا اور اسلام نے حیات دنیوی کے مختلف شعبوں کے لیے جو ہدایات دی تھیں ان کی تعلیف و ترتیب سے اسلامی نظام حیات کی تدوین ہوئی اور ساتھ ہی اس نظام زندگی کو دنیا میں عملا نافذ کرنے کے لیے مختلف ممالک میں تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا یہ پانچ جو سنٹنس سے پانچ جو سطریں ہیں بہت اہم ہیں ان کو جب تک ایک ایک حرف کو اچھی طرح چیو نہیں کر لیں گے بعد آگے سمجھ میں نہیں آئے گی پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی نظام حیات یا اسلام کا نظام زندگی یہ بالکل ایک جدید اسطلاح ہے اس سے پہلے یہ اسطلاح تھی نظام کا لفظ تو پہلی مرتبہ شاہ علی اللہ نے استعمال کیا ہے وہ بھی انقلابی نعرے کے طور پر فق کل نظام ہر نظام کو توڑ دینے والی بات ختم کر دینے والی بات ورنہ اس سے پہلے ہماری فقہ کی کتابیں حدیث کی کتابیں قرآن اس کی تفسیر اس میں نظام کا لسکہ ہی نہیں ہے در حقیقت یہ ایک رد عمل ہے کہ مغرب میں اگر سمجھا گیا نظام زندگی دیموکریسی سوشل دیموکریسی فلان یہ نظام تو ہم نے بھی کہا کہ اسلام کا بھی ایک نظام حیات ہے بات غلط نہیں تھی صرف میں اسطلاح کی بات کر رہا ہوں کہ اسطلاح یہ بالکل حادث ہے جدید ہے قدیم نہیں نمبر دو بات یہ سمجھ دیجئے کہ اسلام میں اصل شہ احکام یہ شہ فرض ہے یہ واجب ہے اس کی گرڈیشن ہے یہ سنت ہے وغیرہ یہ مکروح ہے یہ مکروح ہے تحریمی ہے یہ حرام مطلق یہ جو حلال و حرام کے احکام ہیں البتہ حلال و حرام کے احکام اور کچھ اصولی ہدایات ہمیں قرآن میں ملتی ہیں آئلی زندگی کے مطالق بھی سیاسی زندگی کے مطالق بھی اور معاشیات کے مطالق بھی سود حرام ہے فلانشہ حرام ہے رشوت حرام ہے اب یہ معاشی زندگی سے مطالق ایک حکم ہے اسی طریقے سے نکاح طلاق کے احکام پھر حقوق زوجین مرد کا یہ حق ہے بیوی کا یہ حق ہے وغیرہ وغیرہ تو کیا یہ گیا کہ جتنے مختلف فیلز کے احکام تھے ان کو ہم نے جوڑا اور جوڑ کر ہم نے کہا یہ ہمارا سیاسی نظام ہے یہ ہمارا معاشی نظام ہے یہ ہمارا آئلی نظام ہے یہ ہمارا سواجی نظام ہے سمجھا گئی بات کی یہ در حقیقت ریفلیکشن ہے اس زبانے کے ساتھ جو اب معاملہ چل رہا ہے اور اس میں اس حد تک بھی تماشے ہوئے ہیں کہ جب یورپ میں فاشزم کا ڈنکہ بج رہا تھا ہکلر مسلنی معلوم ہوتا تھا دنیا کی اصل طاقتیں یہ بن جائیں گی تو ہمارے ہاں لوگوں نے کہنا شروع دیکھیں اسلام میں بھی عامریت ہے اس لیے کہ اسلام میں تو خلیفہ کو ایسا اختیار دیا جاتا ہے ٹوٹل آثورٹی جو ہے اس کے ہاتھ میں مرتقز ہوتی ہے تو یہ تو ہمارا نظام تھا جو انہوں نے اختیار کیا جمہوریت آئی تو کہا دیکھیں اسلام میں جمہوریت ہے عمرہم شورہ بینہم یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے ان کا معاملہ آپس میں مشورہ ہے تو یہ در حقیقت ایک ہماری وہی مروبیت ذہنی مروبیت اس کے تحت جو کچھ وہاں ہو رہا تھا اس کے ساتھ ایک ہم آہنگی اور اسی کا ایک اثر قبول کر کے یہ تو ہے بہتی کرون فارم میں لیکن یہ کہ اس سے آگے سٹل انداز میں بھی باتیں ہوئی ہیں یقیناً اسلام کے بارس ایک ہدایات ہیں جو سیاسیات سے متعلق ہیں اسی طریقے سے معاشی تو احکام موجود ہیں حلال اور حرام کے تو ان چیزوں کی اپنی جگہ پر حقیقت ہے لیکن ان کو جمع کر کے ایک نظام حیات کا تصور دینا یہ در حقیقت ایک رد عمل ہے ایک اثر ہے کہ جو مغرب کے سوشل ایولیوشن یا جو بھی افراد و تفرید کے دھکے ہیں اس کے عمل کا ایک اثر ہے جو ہمارے ہاں پیدا ہوا اور جیسے وہاں پہ کومنیس مومنٹ فاشیس مومنٹ دی دیموکریٹک مومنٹ اب یہ جو تحریکوں کا تصور تھا تو عالم اسلام میں بھی اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے کنسیو کر کے اس کو قائم کرنے کے لیے ایک تحریکوں کا سلسلہ شروع ہو یہ اس کا تاریخی پسمنت سبجی ہے بھی ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایبسولیوٹلی غلط کوئی شئے ہے نہیں اس میں ایک حق کا پہلوم موجود ہے اسلام کے حکام ہیں اسلام واقعیتاً زندگی کے ہر گوشے کے لیے سرات مستقیم معین کرتا ہے اس نے وہ راستہ راستہ میں دیا ہے لیکن یہ کہ اس کا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اسے ضرور سمجھنا چاہیے بیسویں صدی ایسویں کی یہ اسلامی تحریکیں جو انڈونیشیا سے مصر تک متعدد مسلمان ممالک میں تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوئیں بہت سے پہلوں سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں اور یہ کہنا بہت حد تک صحیح ہے کہ تقریباً ایک ہی تصور دین ان کی پشت پر کام کر رہا ہے اور ایک ہی جذبہ ان میں سرائط کیے ہوئے یہ تحریکیں نوٹ کیجئے انڈونیشیا سے چلیں گے تو مسجومی پارٹی ہے آگے آئیے دی انڈین سب کانڈینٹو جماعت اسلامی ایران میں فدائیین مصر میں الاخوان المسلمون اور بھی چھوٹے چھوٹے عباد الرحمن ترکی میں سید نورسی کی تحریک یہ مختلف ممالک میں تقریباً ایک ہی زمانے میں یہ تھوٹ جو ہے شروع ہوا ہے اور ایک ہی تصور ان تمام تحریکوں کی بنیاد میں ہے ایک ہی جذبہ بلکہ میرے زمانے تعلیم علمی میں مورنہ اپنے نعیم صدیقی صاحب جماعت اسلامی کے ایک عدیب اور شائر ان کی ایک بڑی پیاری نظم آئی تھی مجھے اب اس کا بس کوئی ایک آدمیسرہ یاد رہ گیا ہے کہ ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم کہ یہ در حقیقت انڈونیشیا سے اور مصر تک یہ ایک ہی جذبہ ہے کہیں زیادہ واضح ہے کہیں کچھ مبہم ہے تو ایک ہی نغمہ ہے کہیں اونچہ کہیں مدھم کہیں اس کی لوج لے جو ہے بہت بلند ہے کہیں ابھی وہ ذرا مدھم سروں کے اندر وہ راگ علاپہ جا رہا ہے تو یہ بات بالکل صحیح ہے ان کی observation صحیح تھی یہ movements ایک ہی وقت میں تقریباً شروع ہوئی ہیں اور یہ اسی جو جو process چل رہا ہے یورپ کا جیسے science and technology کے اندر ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اسی طریقے سے اس social thought whether you call it an evolution یا یہ کہ یہ hit and trial کا جو ایک معاملہ ہے جو تھوکرے کھا رہا ہے ویسٹ اس کے اندر ہم ان کی پیچھے پیروی ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ایک ہی thought ایک ہی جذبات میں سرائط کیے ہوئے ہیں پھر یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی وجہ سے عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم ایک بہتر ذابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا اور نوجوان نسل کے ذہنوں سے مغرب کی عام مروبیت میں بحثیت مجموعی کبھی ہوئی یہ ایک بہت بڑا positive gain ہے ان تمام تحریکوں کا وہ apologetic انداز ختم ہو چکا ہے جمعیتِ طلبہ کے نوجوان ہوں وہ اخوان کے نوجوان ہوں آپ کو انڈونیشیا بغر ہمیں ملیں گے نوجوان ملیشیا کے اندر ملیں گے بڑے پیارے نوجوان یہ سب کیا ہیں اب ان کے اندر ایک اعتماد ہے وہ دور گدر چکا جب ہم کو شرمائے شرمائے رہتے تھے میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو وہ بات نہیں رہی ہے اب ڈٹ کر بات کرتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک نظام ہے ہمارا نظام زندگی ہے we have a better system of life ہمارا ایک سیاسی نظام ہے وہ تمہارے سیاسی نظام سے بہتر ہے ہمارا ایک معاشی نظام ہے وہ تمہارے معاشی نظام سے بہتر ہے وغیرہ وغیرہ تو ایک اعتماد پیدا ہوا ہے ایک بہتر ذابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اس میں ویسے ایک شخص کے اعتبار سے سب سے بڑا حصہ میرے نزدیک وہ علامہ اقبال کا ہے ان کے اشعار نے اس خود اعتمادی کی فضاء اور مسلمان نوجوان کو ایک جذبہ کہ سبق پھر پر شجاعت کا عدالت کا صداقت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ جو نعرہ ایک لگایا تھا اور فرنگی تہذیب کو جو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھرا جی سے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کو شوئی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس ای سنگل پرسن سب سے زیادہ کریڈٹ اقبال کو جاتا ہے اس نے جس طرح ویس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی بلکہ ایک طرح سے کنٹمٹ کے ساتھ حقارت کے ساتھ میں اس سے خطاب کیا یہ جو ہے اس سے ایک اعتماد پیدا ہوا اقبال کے پڑھنے والوں میں لیکن یہ کہ پیمانہ جو ہے بڑے پیمانے پر ان تحریکوں نے پھر اس کام کو کیا ہے کہ جو اس کا پوزیٹیو پوائنٹ ایوہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی وجہ سے عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم ایک بہتر ضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور نوجوان نسل کے ذہنوں سے مغرب کی عام مروبیت میں بحثیت مجموعی کمی واقع ہوئی ہے اگلا پیراگراف جو آ رہا ہے یہ میرے نزدیک میری اس تحریر کا اہم ترین حصہ ہے اس میں میں نے چند اور اسباب گنوائے ہیں کہ مغربی تہذیب کی بالا دستی اور مروبیت میں جو کمی ہوئی ہے عالم اسلام میں اس کے کچھ اسباب اور بھی ہیں کانٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں کچھ اور اس کے لیے اسباب اور محرکات ہیں جن کی وجہ سے وہ اپولوجیٹک انداز نہیں رہا ہے کہ جو پچھلی صدی جو تھی انیسوی صدی اس بھی اس کے آخر میں تھی جبکہ سرسید احمد خان تھے اب جو ہے صورتحال بہت بدل چکی ہے ان میں جہاں ان تحریکوں کا کانٹریبیوشن ہے جو میں پہلے بیان کر چکا مزید فیکٹرز بھی ہیں وہ کون کون سے مغربی فلسفہ و فکر اور تہذیب و تمدن سے مروبیت میں عمومی کمی کے کچھ دوسرے اسباب بھی ہیں مثلا ایک یہ کہ مغرب کے سیاسی غلبے اور عسکری تسلط کا جو سیلاب تیزی سے آیا تھا وہ نہ صرف یہ کہ رک گیا ہے بلکہ مختلف ممالک میں قومی تحریکوں نے اس کا رخ پھیر دیا ہے اور مغرب اپنی سیاسی بالا دستی کی بسات رفتہ رفتہ تہہ کرنے پر مجبور ہو گیا یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹر ہے وہ سیلاب جس طرح آیا تھا تیزی کے ساتھ ایسے ریسید بھی کر گیا چنانچہ یہ پچھلے پچاس سال میں آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً تمام جو ہے تھرڈ ورڈ وہ کم سے کم براہ راست عسکری اور سیاسی غلامی جو ہے براہ راست اس سے نجات پا چکی کلچرل ڈومینیشن ہے ٹیکنیکل ہے سائنٹیفک ہے معاشی طور پر ان کے ہتکنڈے ہیں جنہوں نے ہمیں جگڑا ہوا ہے یہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن براہ راست غلامی سیاسی اور عسکری آپ کوئی انگریز کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ رعونت ختم ہوئی ہے بلکہ نیچے میں نے لکھا ہے بسات لپیٹی ہے وہ تو اس دور کا نہایت ہی عمرت آمیز واقعہ ہے وہ سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ خود غروب ہو گئی ہے کوئی حیثیت نہیں ہے ورلڈ پالٹکس میں کوئی حیثیت ہے ہی نہیں وہ اپنے گھر میں تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں کہ یہ جو امیگرنٹ سے یہ آ رہے ہیں یہاں پر اور ہم تو یہاں پر شاید اقلیت بن جائیں گے یہ لومینیٹ کر جائیں گے اس لیے کہ جو ہندوستان سے آگئے پاکستان سے آگئے ویسٹ انڈیز سے آگئے ان کا ریٹ آف ملٹیپلیکیشن جو ہے آبادی بڑھنے کا وہ اتنا تیز ہے کہ یہ تو دومینیٹ کر جائیں گے آج وہ چھوٹا سا جزیرہ بھی اب ان کے پاس جو ہے وہ اس معنی میں نہیں رہا جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتے ہیں یہ ساری جو وہاں پر ہوتی ہے امیگرنٹ کے خلاف جو ایک رییکشن ہوتا ہے اس کے سبب یہ ہے تو پہلا سبب تو یہ ہے جس کی وجہ سے چونکہ مروبیت بھی اسی سے ہوئی تھی لہذا مروبیت میں کمی بھی ہوئی اور اگرچہ تحفظ و حمایت کے پردے میں سیاسی بالدستی اور تعاون کے اور امداد کے پردے میں معاشی تفوق اور بڑھتری کے بندے نہ بھی باقی ہیں تاہم تقریباً پورا عالم اسلام مغربی طاقتوں کی براہ راست محکومی سے آزادی حاصل کر چکا ہے پہلی بات دوسرا دوسرا یہ کہ مغربی تہذیب و تمدل کا کھوکلا پنتجربے سے ثابت ہو گیا اور خود مغرب میں محسوس کیا گیا کہ اس کی بنیاد غلط اور تعمیر کج ہے خصوصاً جب مادہ پرستانہ الہاد جب اپنی منطقی انتہا کو پہنچا اور اس کے کوک سے سوشلزم اور کومنزم نے جنم لیا اور اس نے انسانیت کی بچی کچی اقدار کو بھی ٹھوس معاشی مسئلے کے بھیر چڑھانا شروع کیا تو خود مغرب پریشان ہو گیا اور وہاں بھی نہ صرف انسانیت بلکہ دبی آواز میں روحانیت تک کا نام لیا جانا لگا اس لیے کہ ویسٹ جو ہے یورپ اور امریکہ یہ تو ڈیموکریسی کے قائل ہیں خوریت فریڈم یہ ان کا کیچ ورڈ لیکن وہ جو مادی ارتقاء کا عمل جو شروع ہوا تھا وہ وہاں روکا نہیں وہ تو گیا سوشلزم اور کومنزم تک کومنزم نے پیدا کر دیا ٹوٹلیٹیرین معاشرہ استبداد کی آخرین تھا آزادی کس چڑھیا کا نام ہے آزادی بھی تو ماورائی شئے ہیں اصل شئے تو پیٹھ ہیں اصل مسئلہ معاشی ہیں جب ٹھوس ہی مسئلے اہم تر ہیں تو سب سے ٹھوس جو ہے وہ تو معاشی مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا یہ آزادی و آزادی کی چڑھیا جو ہے خامخواہ اس کے گنگاتے ہو اس کی فکر میں کرو اصل مسئلہ جو ہے وہ پیٹھ کا ہے پیٹھ ماش کے ٹھوس مسئلے کو انہوں نے ترجیح دی تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب یورپ میں محسوس ہوا کہ ہم تو کسی غلط رخ پڑ جا رہے ہیں لہذا آپ حیران ہوں گے آپ کے علم شادیہ نہ ہو ایک دور میں انہوں نے امریکہ وغیرہ نے لاکھوں کی تعداد میں گیتہ چھپا کر ہندوستان بھیجی گلوریس قرآن ملینز کی تعداد میں شاید کر کے مسلمان ممالک کے انہیں بھیجا کہ خدا کے لیے اپنے مذہب کو سمجھو تم اور کم سے کم کمونیزم سے تو راستہ جو ہے اس کا راستہ بند کرو یہ مذہب سے کوئی دلچسپی انہیں نہیں تھی نہ گیتہ سے ہو سکتی ہے نہ قرآن سے لیکن گلوریس قرآن کے وہ نسخے بہت خوبصورت وہ لاکھوں کی تعداد میں انتقسیم کی اس لیے کہ جو یہ چلا آ رہا تھا سیلاب رشین ڈومینیشن کا اور کمونیزم جو ان کے نظام زندگی جو ہے ڈیموکریسی جو اس کے لیے بہت تھرٹ بن چکی تھی اب اس کو روکنے کے لیے مذہب کسی وقت کوئی اور راستہ نہیں تھا لہذا مذہب کے احیاء کی اور روحانیت اور آزادی کے ساتھ روحانیت اور مذہب کی باتیں بھی یورپ نے کی گئیں لہذا یہ ایک دوسرا فیکٹر ہے تیسرا تیسرے یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود سائنس کی قطعیت اور حکمیت ختم ہو گئی یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ آئینسٹائن ایرا جو ہے فیزکس کا اس نے سائنس کے تصورات یہ بدل کر رکھ دی اور کچھ نئے نظریات نے نیوٹن کی طبعیات اور اکلیدسی ہنسے کی بنیادیں ہلا کر رکھتی یکلیڈین جیومیٹری ان سب کا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا بلکہ خود مادہ ٹھوس نہ رہا اور تحلیل ہو کر قوت محض کی صورت اختیار کر گیا چنانچہ ما وراؤ طبعیاتی عقائد کا اقرار نسبتاً آسان ہو گیا اور مذہب کو بحثیت مجموعی کسی قدر سہارا بلا اس لیے کہ وہ جو اصل شئی تھی وہ تو حتمی ہونا اور قطعی ہونا اور یقینی ہونا اور میٹر is indestructible اور یہ قوانین جو ہیں ان وائلیبل ہیں کہیں ان میں ترمیم ہو نہیں سکتی تو ماذا everything is relative کہاں کی باتیں کر رہے ہو تو کوئی قانون نہیں ہے دائمی حتمی everything is relative اور یہ مادنہ کس بلا کا نام ہے جو صرف انرجی انرجی ہے انرجی کی فلاں 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 قسمیں ہیں اب وہ قسمیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں نوبل پرائزز جو مل رہے ہیں فیزکس میں آج کل کہ وہ بنیادی جو ہیں کسی قسم کی انرجی ہے اور forces of the nature وہ کم ہوتی جنے جا رہی ہیں اب کسرت سے وحدت کی طرف توحید کی طرف انسان خود با خود جا رہا ہے یہ فیزکس جو ہے توحید کی طرف جا رہی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اب اس بیدان میں جو انقلاب آیا سائنس کے بیدان میں تو 19 سنچری فیزکس کچھ اور تھی 20 سنچری فیزکس کچھ اور ہے اور یہ فیزکس جو ہے یہ تو اب تصویب بن گئی چنانچہ مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا ہی تھا میٹیکل کالج میں تو بند گمڑی میں جو اب سائیوال کہلاتا ہے ایک پروفیسر آف میٹھمیٹکس تھے تو انہوں نے وہ چونکہ ملہد تھے سخت ملہد لیکن انہوں نے ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی بحث و تمیز ہوتی تھی ان سے انہوں نے کہا کہ بھئی ایک بات ہے اب یہ تمہارا میراج والا معاملہ جو ہے اب یہ تو سائنس کے حوالے سے بھی اب کچھ بات تم کہہ سکتے ہو انہوں نے مجھے بتایا یہ کیونکہ یہ تو فیزکس کی میدان کی بات تھی کہ اب ہم یہ مانتے ہیں یہ بات ثابت ہو چکی ہے اگرچہ اسے اچیو کرنا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے that if an object moves with the velocity of light time will not move with it time will become stationary zero تو اس لیے وہ جو تمہارے ہاں حدیثیں آتی ہیں وہ چونکہ تمہارے ہاں کہتے تھے وہ خود سے ملہد تمہارے ہاں جو وہ حدیثیں ہیں کہ حضور جو ہیں وہ سارا سفر طے کر کے آگے اور پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی ابھی ہل رہی تھی تو it makes sense بات اب سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات سمجھ نہیں جائے اچھی طرح واقعہ یہ ہے ایک بہت اہم نکتہ ہے آج ایمان بالغیب کے زمن میں ہمارے لیے اتنی سہولتیں ہیں کہ آج سے ایک ہزار برس پہلے کہ انسان کو اس ایمان بالغیب کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اب مثلا یہ بات یہ خالص ایمان بالغیب کی بات ایمان نہ پڑھتا ہے ہر چیز لکھی جا رہی ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے ہر شئے چھوٹی سے چھوٹی وہ محفوظ ہو رہی ہے اب آج سے ہزار سال پہلے ایک آدمی کیسے اس کو باور کرتا اسے صرف ڈاغمے کی حیثیت سے عقیدے کی حیثیت سے ایمان بالغیب کی حیثیت سے مانگا تھا آج آپ کے لیے کتنی سہولتیں ہیں ٹیپ ریکارڈر کا کونسپٹ آپ کے پاس موجود ہے ریکارڈ ہو رہا ہے بٹن کے سائز کے ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہے اور سب کچھ جو ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کی پوری پوری لائف کی جو ہے فلپ ہو سکتی ہے بن رہی ہے آج ہمیں معلوم ہیں یہ ساری لائٹ ویوز جا رہی ہیں ڈسیپیٹ ہو رہی ہیں ان سب کو ریکیپچر کیا جا سکتا ہے پوری کی پوری تصویر جو ہے وہ دوبارہ بلڈپ کی جا سکتی ہے اور مختلف سیاروں تک وہ ویوز جو پہنچی ہوئی ہیں کچھ پتہ نہیں وہاں وہ امپریشنز قائم ہو وہ پکچرز بنی ہوئی ہو اور جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں وہ سورہ کحف کی آیت کہ جس وقت وہ عمال نامہ رکھا جائے گا وہ وضع الكتاب فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَذَ الْكِتَابَ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً لِلَّا عَصَاهَ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرَا وَلَا يَزْلِمُ رَبُّ كَاحَدَا جب وہ عمال نامہ رکھ دیا جائے گا تو لوگ چیخ اٹھیں گے پکار اٹھیں گے یہ کیسا ریکارڈ ہے جس نے مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی امٹ نہیں کیا ہے پکار اٹھیں گے لوگ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جوائنٹ کامپیوٹر جس میں آپ کی پوری فلم بھی محفوظ ہے پوری لائف کی اور آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ محفوظ ہے بلکہ آپ کے نیتوں کا ریکارڈ دل کا الیکٹرو کارڈیو گرام جو ہو سکتا ہے ممکنہ اس تک پہنچے کہ آپ کے نیتوں کا ریکارڈ بھی ہو رہا ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے دماغ میں اٹھنے والے وسوسوں کا بھی الیکٹرو انسیفلو گرام کی کوئی شکل ایسی ہو جائے کہ وہ آپ کے وسوسوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہو اور صرف ایک بٹن دبانے کی دیروں کی لے لیے لیے اقناہ کتابت کفاہ پر دفظے کلیو محالے کا سیبہ یہ آپ کا عمال نامہ یہ پکچر ہے دیکھ لیے آج اس کا ماننا ہزار گناہ زیادہ آسان ہو چکا ہے آج کے انسان کے لیے جبکہ آج سے پہلے اس کا ماننا صرف اور صرف کی مان بالغیب کی بنیاد پر آج وہ معاملہ جو ہے وہ اس کے نقشے آج ہمارے سامنے آ چکے ہیں یہ ہے وہ بات کہ اس نے اب مذہب کو بحثیت مجموعی جو ہے اس سے سہارا ملا ہے اور اقرار جو ہے معبادت طبیعتی حقائق کا اقرار اب آسان ہو گیا ہے چوتھے یہ کہ مختلف مسلمان ممالک میں جب آزادی اور خود اختیاری کے حصول کے لیے قومی تحریکیں اٹھیں تو چونکہ مسلم قومیت کی اساس بہرحال مذہب پر ہے لہذا جذبہ قومی کی انگیخت کے لیے لاوحالہ مذہبی جذبات کو اپیل کیا گیا جس سے احیاء اسلام کے تصور کو تقویت پہنچی اس کا سب سے بڑا جو اس کا معاملہ ہے فنومنن یہ جو سب سے زیادہ نمائع ہے یہ پاکستان کی تحریک میں ہمیں آزاد ہونے کے لیے تحریک چاہیے تھی تحریک کے لیے کوئی جذبہ چاہیے قومی جذبہ ہماری قومیت کی بنیاد سوائے مذہب کے کوئی ہے نہیں لہذا مذہب کے جذبے کوئی انوک کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ تاکہ اس نعرے سے لوگ جمع ہو باقی جگہوں پر ایسا نہیں ہوا ہے یعنی اس میں 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 نے اس کو جو سویپنگ سٹیٹمنٹ بنا دیا ہے تمام ممالک کے لیے وہ در حقیقت بتماموں کا مال تو صحیح صرف پاکستان مومنٹ کے لیے باقی بعد ممالک میں مذہب کا نام جو ہے وہ بہت سانوی درجہ میں لیا گیا اکسا جگہ پر لیا ہی نہیں گیا لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا خاص طور پر فنومنم یہ ہے اس کی وجہ کیا ہے دوسرے مسلمان ممالک میں قومیت کی دوسری بنیادیں موجود تھی مثلا ترکی میں ترک نیشنلزم کام کر جائے گا اس لیے کہ عظیم اکثریت آبادی کی ترک نسل سے ترکی زبان بولتی ہے عربوں نے عرب نیشنلزم کو بنیاد بنایا اپنے ریزیسٹنس مومنٹ اور فریڈم مومنٹ کی صدر ناصر نے اٹھا کر جو انگریزوں کو پھیکا ہے میڈیٹرینین میں تو اس کے لیے جو بھی اس کی ریزیسٹنس مومنٹ تھی وہ عرب نیشنلزم پر تھی دائر کے جہاد آزادی میں کچھ مذہب کا نام لیا گیا لیکن اصل میں وہ بھی جو ہے وہ نیشنلزم مومنٹ تھی اس لیے کہ اس کا نتیزہ جو کچھ نکلا وہ سامنے ہے وہ تو سوشلسٹ آرڈر جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا ہے لیکن پاکستان میں بسنے والے مسلمان نہ کسی نسل کی بنیاد پر قوم تھے نہ ایک زبان بولتے تھے یہاں پر تو معلوم ہوا کہ سوائے مذہب کے اور کوئی کومن فیکٹر تھا ہی نہیں جو انہیں قوم بناتا لہذا ایک قومی تحریک جو اٹھی ہے پاکستان کی تحریک اس میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا نہ چار مسلمان شو کہ وہ نعرہ لگائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کے بغیر لوگ جمع نہیں ہو سکتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں احیاء اسلام کے جذبے کو تقویت حاصل ہوئی اب ہم جب کہ قوم کے اندر نعرہ لگا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کے حوالے سے بات ہو سکتی گریبان پکڑا جا سکتا ہے اب لا ہو اسلام تو یہ چار فیکٹرز ہیں جو میں نے گنوائے ہیں کہ ایک تو ان تحریکوں کا مصبت عمل ہے کچھ تھنکرز انڈیویجور علامہ اقبال دیسی شخصیات کچھ یہ تحریکیں ان کے نتیجے میں عالم اسلام کے اندر نوجوانوں کے اندر صدید تعلیم یافتہ لوگوں اسلام اور اسلامی نظام پر اعتماد کے اندر اضافہ ہوا ایک جتبہ بیدار ہوا اسیاء اسلام کا اور یہ چار فیکٹرز جو ہیں وہ اس کے کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں جن کے نتیجے میں وہ دور اب ختم ہو گیا ہے کہ جو مذہب تھریکنڈ تھا اب تو در حقیقت مذہب جو ہے پہلے کے مقابلے میں زیادہ فرم فوٹنگ پر ہے بلکہ اس کے مقابلے کی جو میٹریلیسٹک سیویلیزیشن ہے وہ گراؤنڈ روز کر چکی ہے یہ دوسری بات ہے کہ ابھی اہل مذہب جو ہیں اتنے منظم ہو کر سامنے نہیں آسکیں اس کی وجوہات تو اگلے چپٹر میں آئیں گے انشاءاللہ مندرجہ بالا اسباب سے اسباب و عوامل سے تقویت پا کر اہیاء اسلام قیام حکومت الہیہ اور نفاذ نظام اسلامی کی تحریکیں مختلف مسلمان و مالک میں برسرے کار ہوئیں جن میں قوت و وساط اور جذبہ و امن کے اعتبار سے مصر کی آل اخوان المسلمون اہم تر تھی بہت بڑی تعداد تھی ان کی اور عرب قوم کا ایک مزاج ہے جذبہ جذبہ بہت ہوتا ہے بہت فعال قوم ہوتی ہے نسلا عرب جو ہیں جذباتی بھی ہوتے فعال بھی ہوتے یہ زیادہ تھوٹ وغیرہ سے انہیں زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ ہر قوم کا ایک نسلی مزاج ہوتا ہے تو وہ مزاج جو ہے جو ایریان نیشنز ہیں آریائی نسلیں ہیں ان میں ہے سپیکولیشن تھوٹ اور فکر فلسفیانہ انداز اور یہ جو سیمیٹک ریسیز ہیں ان کے اندر زیادہ جو ہے وہ فکر وغیرہ سے اور فلسفی سے دلچسپی نہیں بلکہ عامل جذبہ جہاد تو عرب میں جو تحریک اٹھی مصر میں اخوان المسلمون وہ اپنے جذبے کے اعتبار سے اثر و نفوس کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے وہ وسیطر تھی لیکن ایک ٹھوس اور مضبوط فکر کی حامل ہونے کے اعتبار سے بردے صغیر پاک و ہند کی جماعت اسلامی کو نمائی مقام حاصل تھا اس کا ثبوت بھی مل گیا اس لیے کہ حسن البنہ مرہوم ان کی تو کوئی تصانیف ہے نہیں خاص لیکن اس کے بعد سید قطب صاحب کی تصانیف جو ہے وہ در حقیقت عبال اخوان المسلمون کے لیے وہ ایک لیٹریچر ہے جو فرام ہو گیا ہے لیکن انہوں نے خود یہ ایجپشن کورٹ کے اندر جب ان پر چارج لگایا گیا کہ تم نے مورانا مودودی کے فکر کو یہاں پھیلایا ہے یہ بھی ان کے مصری عدالت کے اندر جو چارج شیٹ ان پر لگائی گئی تھی ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا تو انہوں نے اسے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے ان کے فکر سے استفادہ کیا ہے تو وہاں بھی اب فکر جو ہے در حقیقت وہ یہی سے امپورٹڈ فکر ہے زیادہ تر اگرچہ بات پہلوں سے انہوں نے اضافہ کیا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ ترقی اور ارتقاء کا عمل تو چلتا ہے لیکن بیسیکلی الاخوان ابتدا میں کسی تھوز فکر کی حامل تحریک نہیں تھی بلکہ ایک جذبات والی تحریک تھی جذبہ تھا عمل تھا جوش تھا خروش تھا لیکن یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا معاملہ مورنا مودودی چونکہ بیسیکلی ایک مصدف ہے اور اس اعتبار سے انہوں نے ایک فکر دیا ہے اس فکر کا جو ہے اس کے پہلو سے جماعت اسلامی کی تحریک اہم ترین تھی لیکن جذبہ اور اثر و نفوس کے اعتبار سے یہ تحریکیں تقریباً سلس صدی سے مختلف مسلمان ملکوں میں برسر عمل ہے یہ سلس اس اعتبار سے کہ یہ آج سے بیس سال پہلے بلکہ سن سٹھ سٹھ اب تو ہو گئے اس کو بائیس تیس برس ہونے کو آئے اس وقت کی یہ تحریر ہے مردہ اب یہ مور دن ہاف سنچری نص صدی سے زائد ہو چکا ہے ان تحریکوں کو برسر عمل اس عرصے میں بعض تحریکیں تو دنیا سے غائب ہو چکی ہیں بلکل مثلاً یہ کہ مسجومی پارٹی کا کوئی وجود نہیں رہا وہاں وہ ناکام ہو کر فیل ہو کر وہ بلکل معدوم ہو گئی آل اخوان مصر میں تو نہیں رہے مصر میں تو سپلنٹر گروپ سے مختلف باقی عرب ممالک میں بھی انہیں تقریباً دیس نکالا نکالا دیا جا چکا ہے لیکن یہ کہ اخوان کے نوجوان امریکہ میں یورپ میں مختلف شہروں میں یہ مختلف پروفیشنل سائنٹس ڈاکٹرز انجینئرز یہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن کسی بھی ملک میں انہیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی جماعت اسلامی ہندوستان اور پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوئی یہاں پر اس نے ایک پولٹیکل پارٹی کی حصرت اختیار کر لی اور ہندوستان میں چونکہ کام اور بھی مشکل تھا وہاں پر اب کچھ رفتہ رفتہ وہ الیکشن کی طرف وہ بھی آ رہے ہیں مثلا ابھی انہوں نے ریسنٹی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ووٹ دیں گے یعنی جو ہمارا موقف ہے تنظیم اسلامی کا کہ ہم الیکشن لڑیں گے نہیں ووٹ دیں گے اچھا آدمی ہو یعنی شریعت پر کاربند ہو اور ہماری علم کی حد تک شریعت کا پابند ہو اور یہ کہ کسی ایسی جماعت سے نہ ہو جس کے منشور میں کوئی شیخ خلاف اسلام ہو تو ہم ووٹ دیں سکتے وہ ہم سے ایک قدم آگے نکل گئے ہیں اور وہ ہے ہندوستان کی حالات کا وہ ہندووں کو بھی ووٹ دینے کے لئے تیار ہیں اس لئے کہ حالات اتنے غراب ہیں کہ ہندووں میں بھی بہتر ہندو جو زیادہ متعصب نہ ہو زیادہ مسلمانوں کے خلاف نہ ہو کردار کے اعتبار سے بنسبتاً بہتر ہو تو انہوں نے یہ پالیسی اختیار کیے اب تک وہ الیکشن کے فیل سے علیہ دا رہے تھے زیادہ تر وہی اپنی بنیادی دعوت اور کچھ یہ کہ سوشل ورک کئی فسادات ہو گئے ہیں مسلمانوں کے لئے امدادی کام یہ کام بلوگ کر رہے تھے ایک بڑا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ ہندوستان کی مختلف ریجنل لینگویجز میں قرآن مجید کا ترجمہ مختصر ہواشی کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی اچیوپنٹ ہے یہ کام یعنی میں شرم کے احساس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو قادیانیوں نے کیا تھا اور یا دوسرے نمبر پر کیا تو جماعت اسلامی نے کیا ہند کی جماعت یہاں ہمارے ہاں تو سیاست اس درجے غالب آ چکی ہے کہ یہ کام بھی نہیں کیا گیا لیکن وہاں جو ہے یہ کام ہوا ہے بہت سی ریجنل لینگویجز میں ترجمہ ہوئے ہیں ملیالم ہے اور ٹیمل ہے ٹیلیگو ہے مختلف جو ساؤتھ انڈیا کی لینگویجز ہیں لیکن یہ کہ تحریک جو تھی در حقیقت اقامت دین اور غلبہ دین اس کے اعتبار سے یہ پچاس برس سے زائد ہو چکے ہیں لیکن یہ کہ وہ تحریکیں کہیں کامیاب نہیں ایران کے فدائین بھی ختم ہو چکے تھے یہ جو فنومنن ہوا ہے خمینی ریولوشن یہ بالکل اس سے ایک مختلف شئے ہے ورنہ فدائین کا وجود جیسے کہ مسجومی پارٹی ختم ہو گئی تھی فدائین کا وجود بھی نہیں رہا یہ ایک ہی وقت میں اُبھری تھی جماعت اسلامی اور اخال اخوان یہ موجود رہی ہیں ابھی تک ہیں جو ان کا جو حال ہے وہ آپ پڑھ لیجئے یہ تحریکیں تقریباً سلس صدی سے بلکہ جیسا کہ میں نے ارس کیا اب یہ نص سے زائد صدی سے مختلف مسلمان ملکوں میں برسر عمل ہیں اور ملت اسلامی کی نوجوان نسل کا ایک خاصا قابل ذکر حصہ ان کے زیرے اثر آیا ہے لیکن عملاً ان میں سے کسی کو کوئی نمائن کامیابی کہیں حاصل نہیں ہو سکی بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں اپنا وقت پورا کر چکی ہیں اور اسلام کی نشت ثانیہ کے خواب کی تعبیر کا وقت ابھی نہیں آیا چنانچہ مصر میں اخوان المسلمون کا درون ملک تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے یہ اس وقت خاتمہ ہو گیا تھا اور اس میں سے کچھ سپرنٹر گروپس لکھنے ہیں جو بڑے تشدد پسند تھے اور پھر اور علیتگیاں ہوئی ہیں اب جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ کر کے اپنے آپ کے ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لیا ہے اور اس کے باقیات و صالحات جلاوطنی کے عالم میں دول عرب کی باہمی آویزش کے سہارے جی رہے ہیں مختلف عرب ممالک ہیں آپس میں لڑتے ہیں تو کسی وقت کوئی ایک ملک جو ہے اخوانیوں کو پناہ دے دیتا ہے دوسرے کے مقابلے میں سعودی عرب نے بہت سے اخوان کے لوگوں کو پناہ دی اس لیے کہ کشمکش پولیٹیکل چل رہی تھی سعودیوں کے درمیان اور جنرل ناصر کے درمیان لہذا وہ جو مصر سے لوگ نکلتے تھے سعودی عرب میں انہیں پناہ ملتی تھی حصر بنہ رحمت اللہ علیہ کے داماد ڈاکٹر نام اقدم ذہن سے میرے نکل گیا ہے وہ ان کے داماد جو تھے وہ بہت عرصے تک سعودی عرب میں رہے ہیں لیکن یہ کہ ان کو وہاں کام کرنے کی اجازت نہیں اس لیے کہ بادشاہت کا نظام ہے اگر یہاں پر کوئی سیاسی عمل شروع ہو جائے تو ان کی بادشاہت کو خطرہ ہے رحی برے صغیر کی تحریک اسلامی تو اس کا جزو عاظم پاکستانی سیاست کے نظر ہو چکا ہے اور اب اس کا مقام تحریک جمہوریت کی حاشیہ برداری سے زیادہ کچھ نہیں رہا ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے بے سبری سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی اکثریت کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے بیدان میں قدم رکھ دیا جس کے نتیجے میں قومی قیادتوں اور ترقی پسند انعاصد سے قبل از وقت تصادم کی نوبت آگئی لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا اس کی میں وضاحت نہیں کر رہا صرف یہ چار پانچ سطریں جو ہے پڑھ لی ہیں اصل میں اس پر گفتگو جو ہے تفصیلا وہ اب آئندہ آئندہ سے مراد اب کل ہی ہے یارہ بجے وقت پر درہا یہاں پہنچ جائیے میں خاصی مشقت جو ہے لے رہا ہوں اس کام کے لیے تو آپ حضرات بھی ذرا اس پر اپنی توجہ جو ہے مناسب حد تک صرف کریں میں ختم کریں اسلامی تحریکیں ان کے زمن میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ تحریکیں تقریباً ایک ہی وقت میں تقریباً پورے عالم اسلام میں شروع ہوئیں انڈونیشیا سے اور عرب ممالک تک مسجومی پارٹی انڈونیشیا کی جماعت اسلامی ہندو پاکستان کی فدائیین ایران کے علیخوان المسلمون شروع میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مصر کی تحریک تھی لیکن پھر وہ پورے عالم عرب میں پھیلی کچھ اور چھوٹی تحریکیں عباد الرحمان مثلاً تھے لبنان میں یا سعید نورسی کی تحریک ترکی میں اسی طرح کچھ تحریک جو ہے یہ سودان میں بھی دوسری بات یہ کہ ان تحریکوں کا جو تصور دین ہے اور جو جذبہ اس کے تحت کار فرما تھا ان تحریکوں کے وہ تقریباً مشابہ ایک کیسا تیسری بات یہ کہ ان تحریکوں کے نتیجے میں یقیناً فائدہ بھی بہت ہوا ہے یعنی یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ان کا حاصل کچھ نہیں ہوا یقیناً عالم اسلام میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کیونکہ جو لوگ آج سے پچیس تیس برس پہلے نوجوان تھے وہ اب ظاہر بات ہے کہ ادھیر عمر میں ہیں یا بڑھاتے میں ہیں اس لئے میں صرف نوجوان کا لفظ استعمال نہیں کر رہا جس وقت یہ تحریر لکھی گئی تھی وہاں لفظ نوجوان آیا تھا اس وقت تک زیادہ تر نوجوانوں کا طبقہ زیرے اثر آیا تھا لیکن اب وہ نوجوان بڑھ کر ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے فعال اور سمدار افراد بن چکے ہیں اس کی ایک بڑی پیاری مثال ہے کہ امریکہ میں ایم ایس سے مسلم سٹوڈنٹس ایسوسییشن قائم ہوئی تھی سکسٹیز میں اور یہ ان طلبہ پر مشتمل تھی جو اکثر و بیشتر یا ہندو پاکستان کی جماعت اسلامی سے متاثر تھے اور وہ لوگ وہاں پہنچے یا اخوان المسلمون کے منسلک لوگ وہاں پہنچے نوجوان حصول تعلیم کے لئے تو وہ اپنے ساتھ تصور دین اور ایک جذبہ اقامت دین کہیں یا غلبہ دین کہیں یہ لے کر گئے تھے تو انہوں نے پہلے اپنے آپ کو ارگنائز کیا ایک طلبہ کی تنظیم کی شکل میں مسلم سٹوئنس ایسوسییشن اف نورتھ امریکہ اور وہ بڑی فعال رہی ہے لیکن اب چونکہ ایک نسل جو ہے اس کا وقت اس پر اب گزر چکا ہے تقریباً پچیس برس کہا جاتا ہے کہ ایک نسل انسانی ہے اس لیے کہ اس کے بعد پچیس برس کے لگ بگ کسی شخص کے ہاں اولاد شروع ہوتی ہے پھر وہ پچیس برس کے بعد پھر اس کے ہاں اولاد کا سلسلہ تو یوں سمجھ یہ کہ ایک نسل جو ہے بنی نوع انسان کی اس کو ہم پچیس سالوں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچیس سال کا دور ایک نسل کا دور ہے تو جب ایک نسل کا دور وہاں گزر گیا تو اب وہاں پر اسی نے اب اسنا کی شکل اختیار کی اسلامی سوسائٹی اف نورت امریکہ وہ قیادت جو اس وقت امیس سے کی تھی اب وہ اُبھر کر وہ اسنا کی قیادت ہے اور نیچے اب ان کے کئی جو زیلی تنظیمیں ہوتی ہیں اب امیس سے گویا کہ اس کی ایک زیلی تنظیم ہے اسی طریقے سے اسلامی مڈیکل اسوسییشن اف نورت امریکہ آئی ایم میں یہ اس کی ایک زیلی تنظیم ہے تو یہ فنومنن ہے کہ افتدان تو نوجوان زیر اثر آئے ان تحریکوں کے اور زیادہ تر جدید تعلیمی آفتہ نوجوان ہمارے قدیم روایتی علماء زیادہ متاثر نہیں ہوئے ان تحریکوں سے ان کا اپنا ایک تصور دین ان کے اپنے کچھ پرائیورٹیز ان کی اپنی ترجیحات کا معاملہ ہے آئے ہیں ان میں سے بعض ذرات لیکن کم ان کا ایک علیہ دا تشخص برقرار رہا ہے یہ میں نے امت مسلمہ کے اروج و زوال پر جو مضمون لکھا تھا آج سے پندرہ سال قبل اور پچھلے دنوں وہ ایک کتابچے کی شکل میں تقسیم بھی ہوا ہے اور جمعہ میں میں نے دو جمعہ میں اسی موضوع پر خطاب کیا تو یہ موضوع در حقیقت اس کا ہے کہ احیاء اسلام کی یا مسلمانوں کے تیسرے عروج کا دور جو شروع ہو رہا ہے تو اس میں کون کون سے حصے ہماری قوم کے کون کون سے طبقے کس کس انداز میں حصہ لے رہے ہیں تو اس میں علماء کا اپنا ایک طبقہ ہے ان کا اپنا ایک رول ہے ان کی اپنی ایک کنٹریبوشن ہے پھر قومی تحریکوں کا اپنا ایک رول ہے قومی اور سیاسی اور درمیان میں یہ احیائی تحریکیں ہیں کہ جو خالصتا اسلام کے احیاء کے مقصد سے قائم ہوئی ہیں ان کی غرض تاسیس ہی ہے تو یہ تین مین کیٹیگریز ہیں جو میں نے وہاں اپنی تقاریز میں اب کہا ہے جیسے فوج کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک قلب ہے ایک میسرہ ہے ایک میمنہ ہے رائٹ ونگ ہے لیفٹ ونگ ہے اور درمیانی قلب تو قلب جو ہے اس احیائی پروسس کے اندر وہ تو انہی اسلامی تحریکوں پر مشتمل ہیں دائیں بائیں کہہ سکتے ہیں کہ علماء کی تحریکیں یا جماعتیں یا تنظیمیں اور قومی اور سیاسی تحریکیں اس کتابچے کا چونکہ عنوان ہے اسلام کے نشت سامیہ یہ مسلمانوں کے اروج و زوال سے بحث نہیں کر رہی ہے بلکہ اس کی جو اصل جو یعنی ایشو ہے جس پر کہ اس میں بحث کی جا رہی ہے وہ ہے اسلام کے نشت سامیہ لہذا ان دونوں میں ذرا تھوڑا سا جو فرق و تفاوت ہے اسے پیشے نظر رکھیں تو یہ جو احیائی تحریکیں ہیں جو احیائی اسلام ہی کے لیے شروع ہوئی ہیں ان کے بارے میں تیسری بات جو میں نے ارز کی وہ یہ کہ ان سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ جدید تعلیمیات تطبقات میں اب وہ مغرب کی مروبیت میں بہت کمی آ چکی ہے ایک اعتماد ہے کہ ہمارا دین ہے ہمارا نظام زندگی ہے ہماری اپنی جو ہے وہ معیشت کا ایک نظام ہے سیاست کا ایک نظام ہے ہماری اپنی سماجی ویلیوز ہیں اور اب ایک اعتماد کی فضاء ہے پورے عالم اسلام میں اور یہ یقینا کنٹریبیوشن ہے بعض شخصیتوں کا جیسے کہ علامہ اقبال اور اکثر اور بیشتر ان تحریکوں کا لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ان تحریکوں کو کہیں بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ایران کا جو انقلاب ہے وہ ایک الہدہ ایک فنومنن ہے اس کو ہم یہاں زیر بحث نہیں لائیں گے اور اس کے بروے کار آنے میں برپا ہونے میں فدائین کا کہیں نام نہیں آیا فدائین کی تحریک اسی طریقے سے ختم ہو گئی تھی جیسے کہ انڈونیشیا کی مسجومی تحریک ختم ہو گئی تحریکوں کی حیثیت سے اگر باقی رہی ہیں اور اس وقت تک موجود ہیں تو وہ یا جماعت اسلامی ہے ہندوستان اور پاکستان میں اور یا پھر اخوان المسلمون کے مختلف گروپس ہیں ان کی کوئی ایک برکزی تنظیم یا برکزی قیادت تو اب موجود نہیں ہے لیکن مختلف جگہوں پر ان کے گروپس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں باقی تقریباً تمام تحریکیں ختم ہو چکی ہیں اور ان دونوں تحریکوں کو بھی کہیں کوئی کامیابی بالفعل اس معنی میں حاصل نہیں ہوئی کہ کہیں وہ اسلامی نظام قائن ہو جاتا اسلامی ریاست واقعتاً قائن ہو جاتی اور انقلاب برپا ہو جاتا اب اس پر ہمیں آج گفتگو کرنی ہے کہ اس کے اثبات کیا ہیں تو کل جو ہم نے اپنا متعلق ختم کیا تھا اس کا آخری پیرہ پڑھ لیجے دوبارہ صفحہ نو کا آخری پیرہ ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے بے سبری سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی اکثریت کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا جس کے نتیجے میں قومی قیادتوں اور ترقی پسند عناصر سے قبل از وقت تصادم کی نوبت آگئی لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا یہ ایک بڑا سیریس چارج ہے اس کے بارے میں ہمیں بڑی سنجیدگی سے غور کردہ ہوگا الفاظ استعمال کیے ہیں ایک ہے ظاہری سبب اور ایک ہے اصل سبب اس کے لئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ داخلی سبب ہے جو ظاہری یا خارجی سبب ہے وہ میں نے معین کیا ہے کہ اجلت سے کام لیا اور اپنے اپنے قوموں کے سوچنے سمجھنے والے ذہین طبقات کی اکثریت کے ذہنوں کو بدلے بغیر عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا یہاں ایک لفظ کی تو میں ترمیم کرنا چاہوں گا کہ یہاں اکثریت کی بجائے معتدبہ کے الفاظ لکھئے انقلابی پروسس میں کبھی بھی اکثریت نہیں بدلا کرتی ہے لیکن کسی بھی انقلاب کے لئے یہ لازم ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ انقلاب لانا مقصود ہے پہلے اس کے انٹیلیکچول مائنورٹی میں انٹیلیجنسیا میں ایک ایفیکٹیو نیوکلیس بنے مؤثر معتدبے نتیجہ یہ نکلا کہ تصادم پیدا ہوا اور یہاں دو الفاظ آئے ہیں قومی قیادتوں اور ترقی پسند اناثر ان سے قبل از وقت تصادم اب ان دونوں الفاظ کو ذہن میں رکھئے مثلا پاکستان کے فنومنن پر آپ بحث کریں یہاں جو صورتحال رہی ہے اس کا تجزیہ کریں قومی قیادت تھی مسلم لیگ کی اس قیادت نے پاکستان بنوا دیا اگر تو اس ملک کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے اندر ایک مؤثر نیوکلیس بن چکا ہوتا اسلام کے حق میں اور پھر عملی میدان میں آتے تو قومی قیادت راستہ نہ روک سکتی لیکن جبکہ ابھی وہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہم نے قبل از وقت یہاں تصادمون لے لیا لہذا قومی قیادت کے ساتھ ٹکراو ہوا مسلم لیگ کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں چونکہ یہ ٹکراو قبل از وقت تھا لہذا بات کھشتی چلی جا رہی ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی شکل میں اور مختلف سیاسی تحریکوں کے اندر وہ یوں سمجھئے پاسن کا کام کرنے والی ایک جماعت ہے اس لیے کہ اصل تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں سیاست میں وہی لوگ اصل مؤثر ہیں جو زمیدار ہیں جاگیردار ہیں وڈیرے ہیں سردار ہیں قبیلوں کے سردار ہیں بلوچستان میں یا وڈیرے ہیں خوانین ہیں جاگیردار ہیں زمیدار ہیں یا ایک نیا طبقہ سربایدار تو سیاست میں جتنے بھی دھڑے ہیں وہ سب انہی پر مشتمل ہیں انہی میں سے کبھی کوئی مینڈک ادھر سے فودک کر ادھر آ جاتا ہے کبھی ادھر سے فودک کر ادھر چلا جاتا ہے اصل میں تو سارا معاملہ جو ہے کھیل چاہو اسے میوزیکل چیئرز کا کھیل کہیں وہ انہی لوگوں کے مابین یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے مختلف دھڑے بنتے ہیں اور یہ جماعت اسلامی کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کبھی ان کا ساتھ دے رہی کبھی ان کا ساتھ دے رہی کبھی ایک کا ساتھ دے کر ایک کی ٹانگ گھسیٹ لی کبھی پھر اب اسی کے ساتھ تصادوں کی بات پیدا ہوگا اس لیے کہ ہمارے ہاں سیاست میں یہی ہو رہا ہے کہ ابھی وہ کوئی پوزیٹیو خطوط پر ہماری سیاست پروان نہیں چڑھی بلکہ ہوتا یہ کہ جو کسی وقت حکومت میں باقی سب لوگ مل کر اس کی ٹانگ گھسیٹ ہیں جب اس کی ٹانگ گزٹ گئی تو اظاہر بات ہے کہ ان میں سے کوئی اوپر جائے گا اب وہ باقی سب مل کر وہ جو پہلے حکومت میں تھا وہ بھی اب ان کے ساتھ مل کر ان کی ٹانگ گھسیٹ ہے گا سوا اس کے کوئی اور پروسس پولیٹیکل ہے نہیں مصر میں معاملہ اس سے ذرا آگے بڑھ کر ہوا ہے مصر میں اخوان المسلمون نے جب قبل اس وقت اپنے آپ کو میدان میں لائے ڈالا اور وہاں کا فنومنان خاص طور پر آج میں ارز کر رہا ہوں سمجھ لیجئے ہوا یہ کہ اسرائیل عرب ایک کانفلکٹ چل رہا تھا اخوان المسلمون کی تحریک کا اصل مقصد احیاء اسلام احیاء اسلام کے لئے پہلے اپنے ملک کے اندر اپنی قوت کو اپنے بیس کو مضبوط کرنا یہ ان کے لئے چاہیے تھا کہ اس کے اوپر سارے توجہات کو مرتفع کریں ہوا یہ کہ جب عرب اسرائیل کانفلکٹ ہوا ہے سب سے پہلا سن سٹھ کے آسمان نہیں اس سے بھی پہلے تقریب پاکستان کے قیام کے فوراں ہی بعد اسرائیل کا قیام ہوا اور اس کے فوراں بعد جو تصادم شروع ہوا ہے اس میں حسن البنہ مرہوم نے اپنے والنٹیئرز کو جھونک دیا یہ تھے بڑے جذبے والے لوگ اور یہ فوراں پوری دنیا میں محسوس کیا گیا تھا یہ ایک بڑی طاقت ہے یہ بڑے دیڈیکیٹڈ لوگ ہیں یہ ان کے ادھر بڑا جذبہ ہے جو عشد جہاد ہے ذوق شہادت خطرہ پیسوس ہوا اور اس خطرے کے نتیجے میں حسن البنہ کو شہید کرایا گیا ورنہ یہ کہ کہیں اور اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا ہے لیکن یہ کہ ویسٹ نے محسوس کر لیا کہ there is a potential danger a potential threat لہٰذا حسن البنہ اپنی مچورنی میدان سے اٹھا دیئے گئے اب قیادت کوئی نہیں ہے ان کے پاس اب جو قیادت آئی وہ کنٹرول نہیں کر سکی جو جوش اور جذبہ حسن البنہ شہید رحمہ اللہ نے پیدا کیا تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لئے تو اب اسی صلاحیت کا کوئی آدمی درکار تھا اس صلاحیت کا آدمی آیا نہیں حسن الحدیبی بڑے تھنڈے مزاج کے جج تھے وہ تو ریٹائر جج اب ججوں کا جو مزاج ہوتا ہے اس کا حال اندادہ کیجئے تحریکوں کو چلانے کے لئے کسی اور طرح کی شخصیتیں چاہیے اور ججمنٹ پاس کرنے کے لئے عدالتِ عالیہ میں جج کی حیثیت سے بیٹھنے کے لئے کچھ اور مزاج درکار ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکے لہٰذا اب وہاں پر لوگوں نے اب وہاں پر جو تصادم ہوا صدر ناصر سے ہوا ہے صدر ناصر تھے ترقی پسند آدمی وہ بادشاہت کا تختہ الٹ کر آئے تھے اور وہ در حقیقت جو بھی اس وقت ہمارے سوشل ایولیوشن کا ایک پروسس چل رہا ہے جو یورپ میں میں نے کلرز کیا کہ کافی وقت لے کر اور کئی راؤنڈز میں جا کر وہ آگے بڑھا ہے ایک عمل جاری ہے جمہوری اور سیاسی حقوق اور معاشی عدل اور انصاف کے تقاضوں کے لیے تحریکے چل رہی ہے قومی سیاست جو ہے اس نے اب روح اختیار کیا ہے حقوق کی بازیافت کی جد و جہد تو صدر ناصر در حقیقت اس کے سمبل تھے وہاں اور یہ خود بھی اخوانی تھے پہلے لیکن یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جب اخوان کا ایک خاص گروپ جو اب کنٹرول میں نہیں رہا تھا مرکزی قیادت کے اس نے جب ایسی ٹیررنسٹ ایکٹیوٹی کی طرف اپنا رجحان شو کیا تو اس نے پھر کرش کیا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے بعد جو بھی بلو اخوان المسلمون کو اس وقت لگی ہے اس سے ان کا پھر دوبارہ پورے طور پر اپنی قوت کو ریگین کرنے کا معاملہ نہیں ہو پایا جماعت اسلامی نے یہاں قبل از وقت عاملی سیاست یعنی انتخابی سیاست میں داخل ہو کر میرا تجزیہ آپ حضرات کے اشار علم میں ہو کہ میں اس بات کو لکھ چکا ہوں اسی سال جو جنوری فروری یا مارس میں جو میساق میں میرے بزامین آئے ہیں کہ جماعت اسلامی کے بارے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اگر میں اپنا موقع بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ قبل از تقسیم کی جماعت اسلامی میرے نزدیک ایک بہت ہی امدہ بہت مکمل تحریک اسلامی تھی صحیح ترین نقشے پر تھی اس وقت جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کے اعتبار سے سوائے دو خامیوں کے ایک خامی یہ کہ دین کا جو باطنی پہلو ہے the esoteric element ایمان یقین اللہ کی محبت رسول کی محبت آخرت کا یقین ترجیح آخرت یہ باطنی کیفیات کی طرف جتنا زور دیا جانا چاہیے تھا نہیں دیا گیا یہ کمی ہے نمبر دو یہ کہ انہوں نے انڈین نیشنلیزم پہلے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالقلام آزاد ان پر شدید تنقیدیں کی اور territorial نیشنلیزم کو تقریباً کفر بنا دیا پھر یہی تنقید ان کی ہوئی مسلم نیشنلیزم پر مسلم قوم پرستانہ تحریک پر کہ اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں میرے نزدیک اس میں ذرا بہت دل رمش اختیار کرنی چاہیے تھی کہ یہ کہا جاتا کہ ہم اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں یہ ہے قومی کام یہ بھی اپنی جگہ پر ہے جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن ہمارے نزدیک اسلام کا کام کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے اس کے لئے تو پہلے آپ کو ایک ایسی جماعت فراہم کرنی پڑے گی جو اسلام کے ساتھ دیپ کمیٹمنٹ رکھتے ہو خود اپنے وجود پر اسے پہلے نافذ کریں لیکن اس کی نیگیشن اس شدت کے ساتھ جس شدت کے ساتھ مولانا مودودی نے کی میرے نزدیک وہ انکال فار تھی اور میرے نزدیک وہ مسلحت پر مبلی نہیں تھی صرف یہ دو چیزیں ہیں ورنہ تحریک ایس سچ آج بھی میں اس بات کا قائل ہوں کہ صدیوں کے بعد ایک ایسی جامع اور صحیح اسلامی تحریک اٹھی تھی پاکستان بننے کے بعد دو کام کیے جماعت اسلامی نے یا فردیک میٹر مولانا مودودی نے ایک تو انہوں نے ایک عوامی مطالبے کی مہم شروع کی دستور کا مطالبہ یہاں یہ تیہ کیا جائے کہ اسلامی دستور ہوگا اللہ کی حتمیت ہوگی وغیرہ وغیرہ اور یہ چونکہ کوئی پارٹیسان ایشو نہیں تھا لہذا سب لوگوں نے سپورٹ کی سب لوگوں کے محضر نامیں جا رہے ہیں ٹیلی گرامز جا رہے ہیں خطوط جا رہے ہیں بوریاں کی بوریاں بھری ہوئی جو ہیں کونسیچونٹ اسمبلی کے اندر پہنچ رہی ہیں اور وہ سپیکر کس میز پر جا کے رکھی جا رہی ہیں تو وہیں لے کر آئے گا کوئی اسمبلی کا تو وہ تو وہاں پر آگئے اور وہ بوریاں رکھی ہوئی ہیں خطوط آرہے ہیں ٹیلی گرامز آرہے ہیں کہ اس مطالبے کو تسلیم کرو اور یہ تیہ کرو کہ یہاں پاکستان کا دستور جو ہے وہ اسلامی ہوگا یہاں تک کہ مسلم لیگ نے ساتھ دیا تمام دینی اناسر نے ساتھ دیا یہاں تک کہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے بولانا شمیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وہ چونکہ اس میں موجود تھے دستور سال اسمبلی میں انہوں نے آخر تھرٹ دی ہے یہ کہ اگر آپ لوگ یہ مطالبہ نہیں مانیں گے تو میں یہاں سے مصطافی ہو کر باہر چلا جاؤں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ یہ سب وعدے جو کیے گئے تھے اسلام کے بارے میں تحریک پاکستان کے دوران یہ سب لوگ جھوٹے ثابت ہوئے لہذا وہ قرارداد مقاسد پاس ہو گئے بہت بڑی بات ہے اس بیسویں صدی اسویں میں کہ وست میں وہ بات جو اللہ اس کی اکبر العبادی کا جو شیر ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تو واقعی یہ ہے کہ کوئی معبولی بات نہیں تھی کہ ایک ملک کی دستور سال اسمبلی کوئی مولوی وعد نہیں کہہ رہا ہے اسمبلی تیہ کر رہی ہے کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ڈیلی گیٹڈ ہیں ہمیں وہ اختیار اللہ اس کے رسول کے احکام کے اندر اندر استعمال کرتا ایک بہت بڑی فتح تھی بہت بڑی اچیومنٹ تھی یہ کام ست فیصد درست تھا دوسرا کام ست فیصد غلط ہو گیا کہ الیکشن میں حصہ لیا انیس سو اکی آون کے نتیجہ یہ ہوا کہ اب آپ ایک پارٹی بن گئے دوسروں سے اب آپ کا مقابلہ ہو گیا ظاہر بات ہے کوئی مسلم لیگی تو آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا اب تو آپ آپ اپوزیٹ گروپ میں آگئے ہیں علماء نے دیکھا کہ اگر یہ الیکشن لڑ سکتے تو ہم کیوں نہیں لڑ سکتے ہمارا تو دائرہ اثر اور زیادہ ہے ہمارے پاس تو ہر ہفتہ اجتماع ہوتا ہے لوگ آتے ہم تقریبیں کرتے ہیں اسی وقت سے پھر یہ جے یو پی کے نام سے جو تحریک چلی ہے یہ یعنی مورانا نورانی میاں وغیرہ کہ ورنہ ان کو تو کوئی شروعکار تھا ہی نہیں یہ مسلم لیگی میں تھے اگر تھے بھی ورنہ یہ ہے کہ اپنے درود کی محفلیں ہیں اور سلام ہے اور جلوس ہے اللہ اللہ خیصلہ اس سے آگے انہیں سیاست سے بحث نہیں تھی میدان میں آگئے نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام ہماری سیاسی میدان کی ایک یوں سمجھئے چپکلش کا ایک ایشو بن گیا کانٹروورسی کا ایشو بن گیا یہ ہے جو غلط ہوا وہ ہے جو صحیح ہوا اسی کو چلنا چاہیے تھا جیسے اکتیس علماء ان کے باعث نکات دستور کے آئے لیکن اسے کیری نہیں کیا گیا اس لیے کہ اب تو معاملہ جو ہے اختلاف کا اور مقابلہ کا بن گیا تھا اس کے بعد آگے چل کر اب جہاں پر جب مارشل لا آیا تو مولانا محدودی نے جو کام کیا اسے میں پچاس فیصد صحیح سمجھتا ہوں پچاس فیصد غلط صحیح یہ تھا کہ مارشل لا کی مخالفت کی جاتی اور کی انہوں نے صحیح کی جمہوریت کی تائید کی جاتی انہوں نے کی اور وہ کرنی چاہیے تھی لیکن یہ کہ اس میں جس درجے وہ آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے خود بھی اپنی پوری قوت کو اسی میں جھوک دیا یہ غلط ہی تھے اس لیے کہ جمہوریت اس وقت آئے گی کسی ملک میں مسلمان ملک میں تو جیسے جمہوریت ویسے ہی آئے گی مارشل لا کے مقابلے میں جمہوریت پسندیدہ ہے لیکن خود جمہوریت جو ہے اس وقت جو آئے گی تو جیسے بھی عوام کے ازہان ہیں سوچ ہیں ویلیوز ہیں اقدار ہیں وہ اسی کی ریفلیکشن ہوگی آپ کے اس قیادت کے اندر لہذا پہلی مرتبہ جمہوریت آئی تو بھٹو صاحب آئے دوسری مرتبہ جمہوریت آئی تو بھٹو صاحب کی ساتھ زادی آگی تو یہ تو در حقیقت انیویٹیبل نتیجہ ہے تو میرے نزدیک اس میں پچاس فیصد تعلق درست تھا کہ تائید مارشل لا کی نئی جمہوریت کی لیکن خود اپنی قوتوں کو اسی پروسس کے تحت جو میں نے ارز کیا جو شروع ہوا تھا مطالبہ نظام اسلامی کی تحریک سے اور پھر علماء کو جمع کر کے ایک جوائنٹ پلیٹ فارم مذہبی قوتوں کا کہ جو عوامی مطالبے کی شکل میں میدان میں آسکے اگر یہ کام دوتا تو شاید آج کے حالات بہت مختلف ہوتے واللہ وعالم تو میرے نزدیک یہ جلد بازی یہاں بھی ہوئی وہاں دوسری شکل میں ہوئی کہ وہاں انہوں نے ایک قومی ایشو تھا اسلام کا مسئلہ نہ مصر میں تھا نہ آج کہیں ہیں اصل میں تو یہ سارے کے سارے نیشنل ایشو تھے اس نیشنل ایشو میں حسن البنہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو پری مچورلی ایکسپوز کیا اور جب معلوم ہوا دنیا کو کہ یہ اخوان کی طاقت ہمارے لئے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے تو انہوں نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شہید کرایا حسن البنہ کو رحمت اللہ اور اس کے بعد پوری تحریک انتشار کا شکار ہو گئی یہ ہے وہ ظاہری یا خارجی سبب لیکن دوسرا جملہ کیا ہے لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راشت نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا یہ وہ چیز ہے جو میں نے پہلے ہی عرض کی کہ ان تحریکوں میں پری پارٹیشن بھی جماعت اسلامی کا جو تصور دین اور اس کے اندر جو خاص طور پر جو ایمان کا حصہ ہے اور جو اس ایسوٹرک ایلیمنٹ ہے باطنی حصہ جو ہے ایمان کا اس پر جتنا ایمفیسس ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا اب یوں سمجھ یہ کہ فرض کیجئے میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں میں ناکام ہو جاتا ہوں میری ناکامی کے کچھ اسباب خارجی بھی ہو سکتے ہیں کچھ اسباب داخلی بھی ہو سکتے ہیں میرے اندر شاید اتنی محنت کا مادہ نہیں تھا جتنی محنت درکار تھی میرے اندر شاید اتنی مشقت کے لیے ہمت نہیں تھی جتنی مشقت اس کام کے لیے درکار تھی عام طور پر آندمی کا معابلہ یہی ہوتا انسان کا کہ وہ خارجی اسباب تلاش کر کے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے وہ اپنے اندر جھاکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میری کوئی کمی میری کمزوری انتحان میں کوئی فیل ہو گیا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا پرچہ ایسا آ گیا تھا بھلا وقت میں بیمار ہو گیا تھا جو خارجی اسباب ہیں ان کو تو آدمی جو ہے وہ آئیڈنٹیفائی کرے گا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے لیکن اپنے اندر جھاکنے کے لیے آدمی اکثر و بیشن تیار نہیں ہوتا میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ اس پہلو سے کہ ایک تو یہ خارجی سبب بنا کہ یہ ٹکراؤ ہوا ہے قومی قیادتوں سے یا ترقی پسند آناسر سے یہ قبل از وقت ہو گیا اب پری میچور ہو گیا اب یہ تحریکیں تھی تیار نہیں تھیں یہ خارجی ہے داخلی یہ ہے کہ در حقیقت اسلام کی بنیاد ہے ایمان پر اور ایمان اب پھر وہی تین الفاظ تین کے مقابلے میں ان کو ذہن میں لے آئیے ایمان کا تعلق ہے ذاتِ باری تعالیٰ پر یقین اور اس کے ذات و صفات کا یقین آخرت کا یقین زندہ یقین برننگ فیت اس درجے کے آدمی کا اصل مطلوب و مقصود آخرت بن جائے دنیا میں اس کی کیفیت بس یہی ہو جیسے حدیث میں آتا ہے کن فی الدنیا کانناک غریب و نوعابر و سبیل اگر اس درجے دلی انقطاع نہیں ہوتا دنیا سے تو یہ کہ وہ کام جو کہ ایمان کی جڑ پر جو درخت اگنا چاہیے پروان چڑھنا چاہیے وہ نہیں چڑھے گا اسی طریقے سے رسول سے صرف ایک زبانی کلامی تعلق جب تک دلی محبت کا ایک رشتہ استوار نہیں ہوگا جس کو کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے یہاں تک کہ اس کے باپ سے اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں یہ جو باطنی کیفیات ہیں ان کا انڈر ایمفیسس جتنی اس کے اوپر ایمفیسس جتنا ہونا چاہیے تا اتنا نہ ہونا یہ در حقیقت اصل سبب ہے کہ یہ ہے کہ جس کی طرف اب ہمیں اس کی نشان دے ہی کرنی ہے درہ تفصیل کے ساتھ اسی لئے اب اگلی ہماری بحث ہے جس کا عنوان ہے تعبیر کی کوتاہی کوتاہ کہتے ہیں کم رہ جانے کو میں یہاں آپ سے ارز کر دوں کہ جماعت اسلامی ہند کے بھی ایک سابق یہ درہ صاف کیجئے کوئی ایک صاحب یہ جوٹی رکھیں اپنے جماعت اسلامی ہند سے بھی ان کے ایک اہم شورہ کے رکن تھے مولانا وحید الدین خان وہ علیدہ ہوئے تھے تقریباً اسی زمانے میں جی زمانے میں کہ ہم لوگ یہاں علیدہ ہوئے ہیں یہ وہ سن ستاون چھپن ستاون اٹھاون کی بات ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے تعبیر کی غلطی ان کا موقف یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے یا مولانا مودودی نے جو کونسپ دیا ہے کہ دین کے غلبے کی جد و جہد فرض ہے ان اقیم الدین کا مطلب ہے دین کو قائم کرو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے یا دین کا غلبہ لیظہرہو علی الدین کل ہی اور اس کے لئے جہاد اور جد و جہد اور جان و مال کھپانا یہ مسلمان کے ایمان کا ثقاظہ ہے لازمی وہ یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے لہذا انہوں نے اپنی کتاب کا نام لکھا ہے رکھا ہے تعبیر کی غلطی مجھے ان سے بھی اختلاف ہے اب اسی لئے میں نے جو یہاں پر انمان قائم کیا وہ کوتا ہی ہے مطلب یہ کہ پہنچنا یہاں تک جائیے تھا یہاں تک پہنچ کر کوئی رہ گیا تو اس کو کہتے ہیں کوتا کوتا قد یہ عام طور پر اپنے لفظ سنا ہوگا پست قد جو لوگ ہوتے ہیں کوتا قد تو جو ایک ایوریج انسان کا قد ہونا چاہیے اس سے کم ہے تو کوتا کوتا ہی اسے کہتے ہیں کہ ایک ریکوائرڈ اور پسندیدہ میار تک بات نہ پہنچیں ایک ہوتی ہے غلط ہی کہ بالکل ہی اس کے برق سمت میں کوئی بات جا رہی ہو تو میرے نزدیک جو کونسپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ تصور دین اور یہ تصور فرائز دینی غلط ہے بلکہ یہ کہ it falls short of something کچھ چیزیں ہیں جو اس میں کم رہ گئی ہیں جس کی تلافی ہو جائے تو یہ بات سہی ہے بلکل اور اس کو بھی یوں سمجھئے دیکھئے ہر عمارت جو ہیں وہ اوپر آپ یہ کئی منزلوں کے عمارت کا تصور کر لیں لیکن نیچے اس کے ایک بنیاد ہوتی ہے عمارت جو بتائی گئی ہے وہ صحیح ہے بنیاد کی کمی ہے عمارت اسلام کا نظام یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے اسلام کا معاشی نظام یہ ہے اسلام کا سماجی نظام یہ ہے یہ اوپر کی عمارت ہے جیسے کسی گھر میں یہ ڈائننگ ہال ہے اور یہ بیڈروم ہے اور یہ فلاں ہے اسلام کا ایک معاشی نظام ہے اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے سماجی نظام ہے آئلی نظام ہے وغیرہ وغیرہ اس کی غلطی نہیں ہے غلطی در حقیقت اس کی جو بنیاد ہے اس کی اہمیت کو ذہنوں میں ہونا اس پر اتنا ہی امتیسائز کرنا جو ضروری ہے اس عمارت کے استحقام کے لیے در حقیقت کمی وہاں ہے تو یہ ہے اصل میں اگر اس کو آپ نے بنیادی بات کو سمجھ لیا جو میرا بوقف ہے تو پڑھئے بہت آسان ہو جائے گا ذرا دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تحریکوں کا متعلق اسلام اسی مغربی نقطہ نظر پر مبنی ہے جس میں روح پر مادے اور حیات اخروی پر حیات دنیاوی کو فوقیت حاصل ہے چنانچہ اسلام کے ان ماوراؤ تبعیاتی اعتقادات کا جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے اقرار تو ان کے یہاں موجود ہے لیکن انہیں کچھ زیادہ درخورے اعتنا اور لائقے التفاق نہیں سمجھا گیا اور نگاہیں کلیتاً اس ہدایت اور رہنمائی پر مرکوز رہیں جو حیات دنیاوی کے مختلف شعبوں کے لیے اسلام نے بھی ہیں اور جن کے مجموعے کا نام اسلامی نظام زندگی رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی حسنی کا آپ دیکھئے وہی جو تین چیزیں تھی ان میں سے ایک ایک کام جائزہ لیتے ہیں اب میں خدا کے مجاے اللہ نکلا ہوں اور یہاں کائنات روح میں جسم اور مادہ حیات اخروی حیات دنیاوی اور جدید تحضیم کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں ان چیزوں پر ایمفیسس زیادہ ہے اگرچہ وہاں بعض جو فلسفے ہیں ان میں ان چیزوں کا انکار ہے اور سائنٹیفک ایڈی چیوڑی ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کی حسنی کا اقرار تو موجود ہے لیکن ایمان باللہ کی وہ کیفیت کہ آفاق و انفس میں تنہا وہی فائل مطلب مؤثر حقیقی اور مسبب الاسباب نظر آنے لگے بلکل مفقود یہ کیفیت ہے انسان کی نفسیاتی کیفیت جب واقعتاً اللہ پر ایمان ہو جاتا ہے قائم تو وہ محسوس کرتا ہے کہ حرآن اللہ کی مرضی کوئی پتہ بھی اس کی اذن کے بغیر نہیں ہلتا مؤثر حقیقی وہ ہے اگرچہ تاثیر ہے پانی کی یہ تاثیر ہے آگ کی یہ تاثیر ہے یہ جلا دیتی ہے لیکن یہ ہے کہ آگ کی یہ تاثیر مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو یہ جب ہی جلائے گی اگر اللہ چاہے گا اللہ نہیں چاہے گا تو آگ نہیں جلائے گی کسی شیئر کی اپنی کوئی ذاتی پروپرٹی بروے کار نہیں آسکتی جب تک اذن رب نہ ہو اس لیے کہ مؤثر حقیقی وہی ہے فائل حقیقی وہی ہے میں نے ارادہ کیا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤں میں یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اگر اذن رب نہ ہوتا تو در حقیق میرا ارادہ اور میری خواہش اپنی جگہ پر ہے اور میری کوشش اپنی جگہ پر ہے لیکن کسی بھی کام کا پائے تکمیر تک پہنچنا بغیر مشیعت عزدی ممکن نہیں اسباب سب ہیں لیکن مسبب الاسباب وہ ہے ان تمام قوزز کو ایکٹیویٹ کرنے والا وہ ہے مسبب تمام اسباب کا سرہ جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے جب تک یہ انسان کا حال نہ بن جائے تو در حقیقت ایمان باللہ صرف ایک زبانی اقرار ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے خرد کا لفظ استعمال کیا ہے میں یہاں زبان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی یہ صرف ایک اقرار باللسان ہے جب تک کہ وہ تصدیق بالقلب والی کیفیت نہیں آئے گی اور قلب کے اندر اگر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان کی یہ کیفیت ایمان باللہ کی اس کا لا محال اور منطقی لگی جائے اسی طرح آخرت پر آئیے آخرت کا اقرار تو کیا جاتا ہے لیکن اس پر ہے حضور کی حدیث کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلنے والے مسافر ایک کیفیت تو یہ کہ میں یہ محسوس کروں کہ یہ میری جگہ ہے یہاں مجھے پھلنا ہے پھولنا ہے پھیلنا ہے جائداد بنانی ہے یہ کرنا ہے لمبی پلیننگ ہے اپنے لئے اپنی آئندہ نسل کے لئے ایک یہ راہ گزر ہے راہ گزر سے جتنی دلچسپی ہوتی ہے ایک تو یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں سدیس کے وریب کہتے ہیں اجنبی وریب الوطن جیسے کوئی جان پہچان والا یہاں کوئی نہیں میرا گھر اور ہے میں وہاں سے آیا ہوں وہی جا رہا ہوں یہ راہ گزر ہے راستہ ہے یہ عابر و سبیل راستہ چلنے والا راستہ عبور کرنے والا اور ایک اور پیاری حدیث حضور کی مالی ولی دنیا مجھے تمہار دنیا سے کیا سروکار میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو تھوڑی دیر کے لئے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لئے ٹھہرتا ہے پھر وہ اپنا راستہ لیتا اس درخت سے کوئی دل چسپی نہیں ہے وہ اس کا گھر نہیں ہے اس کی دل لگانے کی جگہ نہیں جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو اگر حال یہ ہو کہ ہمیں بھی فکر اپنے ڈرائنگ روم سے جانے کی پڑی ہوئی ہو وہی ویلیوز ہمارا وقت ہماری صلاحیتیں توانائیاں لگ رہی ہو انہی کاموں کے اندر جن میں کے دوسروں کی لگ رہی ہیں لیکن یہ کہ کئی کئی کورسس کے ڈنر کھانے کے بعد ہم بیٹھ کر پھر جو اس کے بعد جو چیٹنگ ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے اس میں درد کا اظہار کریں اسلام کا یہ حال ہے اور قوم کا یہ حال ہے اور فلان نے یہ کر دیا ہے کسی کو گالیاں کسی کے لیے اظہار ہم دردی اور یہ سمجھ لینا کہ ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں در حقیقت یہ اپنے آپ کو فریب اور دھوکہ دینے کے متراب اگر نماز روزہ ہے اپنا دندہ اپنا کاروبار اپنا بزنس اپنا پروفیشن یہ اور بات ہے ایک ہے وہ کام کہ اسلام کو غالب کرنا ہے یہ تو عظیم ترین کاموں میں سے ہے اس کے لیے وہ ایمان اقرار باللسان والا کام نہیں دے سکتا اس کے لیے جو انرجی درکار ہے اس کے لیے انسان سے جو قربانیوں کا وقت آئے گا وہ جب تک اس کیفیت کا ایمان نہ ہو ظاہر بات ہے کہ وہ جس کی مثال ہمارے سامنے صحابہ اکرام کا معاملہ ہے اس کا کوئی اکس جب تک پیدا نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ ہم کوشش کریں گے اسلام آنا چاہیے بہت اچھی بات ہے اسلام نظام ہو کیا کہنے ہیں ہمارا نظام ہے بہتر نظام ہے لیکن یہ کہ وہ عبداللہ شاکر کی ایک نظم تھی یہ پنجابی زبان کے شاہد تھے جماعت اسلامی کے غالباً اب بقید حیاتی ہیں تو یہ الیکشن جو 1951 کا ہوا اس میں انہوں نے مزاہیہ نظم لکھی تھی دولتانہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ وزارت پنجابی والی لینی ضرور ہے نظرہ تھی دیڑے لیڑے قدمہ تھی دور ہے نظروں سے تو بہت نظر آیا قدموں سے بہت دور ہے اسی طرح اسلامی نظام نظروں سے قریب نظر آئے گا انسان کے باطن میں پیدا نہ ہو گئی تیسری چیز روح کے حوالے سے سمجھ یہ کہ روح اور روح الامین ہیں جو وحی لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے پاس تو روح کا ایک تعلق نبوت اور رسالت سے بھی کل بھی میں بتا چکا ہوں کہ بیچارے سر سید احمد خان کو یہی مسئیبت پڑ گئی تھی کہ فرشتے کا انکار ہوا تو وحی کی توجیح کیا ہو اور کل میں بتانا بھول گیا کہ درحقیقت ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جو ایک زمانے میں ہمارے ہاں ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ڈائریکٹر تھے صدر ایور صاحب کے زمانے میں انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی جو سن 68 میں چھپی ہے ان کی اسلام انگریزی میں اس میں انہوں نے وحی کے بارے میں سر سید احمد خان ہی کے نظریات پیش کیے تھے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا کہ یہ محمد کا اپنا کلام اور وحی وغیرہ فرشتے کے ذریعے سے نہیں آئی ہے یہ تو رسول نبی کے قلب کے اندر سے ہی اس کا چشمہ پھوٹتا ہے فوارے کے مانے جس پر ایجیٹیشن ہوا تھا شدید پھر انہیں یہاں سے جانا پڑا پھر وہ شکاگو میں رہے میری ملاقات ان سے ہوتی رہی ہیں شکاگو میں اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو میں نے اس وصول یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ تین جو آرٹیکلز دیئے ہیں فیت کے ان میں سے اللہ کے بارے میں بات ہو گئی کہ وہ حقیقی ایمان جس شئے کا نام ہے وہ تو اس وقت یوں سمجھے کہ حاصل ہوا ہے جب کہ یہ کیفیت حال انسان کا یہ بن جائے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ ہر آن ہر لہزہ ذات باری تعالی ہی کی مشیت کار فرما ہے موسر حقیقی وہی ہے حقیقت میں کوئی فائل نہیں کوئی موسر نہیں سوائے اللہ اسی طریقے سے آخرت کا یقین جب تک اس درجے کا نہ ہو جائے کہ دنیا سے بے رغمت ہی پیدا ہوتا دنیا میں رہو استعبال کرو لیکن دلی تعلق اس کے ساتھ نہ ہو مقصود و مطلوب آخرت ہو اور کیفیت یہ ہو جائے جیسے کہ راہ چلتا مسافر ہے اسے جانا ہے مجھے کراچی جانا ہے کراچی میں اقرار آخرت کا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس سرمائے سے اور اس پونجی سے اگر آپ چاہیں کہ انقلاب برپا کر دیں یہ ہونے والی بات نہیں اسی طرح تیسری بات پڑھائیے لسالت کا اقرار تو ہے لیکن محبت رسول نام کو موجود نہیں ایک بڑی یوں سمجھئے کہ ایسی بزنس لائک ایٹیچیوٹ جیسا کہ کوئی تعلق ہوتا ہے اس درجے کا تعلق کہ ہاں رسول ہے اللہ کے نمائندے ہیں ان کا حکم ماننا ہے یہ کام نہیں دے گا جب سے رسول کی محبت انسان کے قلب میں پہبست نہ ہو میں وہ حدیث آپ کو سنا چک بخاری کی حقیقی ایمان کا تو اعتقاض اب اس میں یہ کہ اتباع سنت اس کے زمن میں دیکھ لیجئے لیکن محبت رسول نام کو موجود نہیں اور مقام رسالت کا تصور زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو ڈاک کے ہر کارے اور صرف اپنی زندگی میں ملت کے مرکز مرکز یعنی رہبر و مطاع سے زیادہ نہیں ہے اور جو سنت کے مقام سے زیادہ آگاہ ہیں انہوں نے بھی سنت عادت اور سنت رسالت کی تقسیم سے ایسا چور دروادہ پیدا کر لیا ہے جس سے کم ات کم اپنی نجی زندگیوں کی حد تک زمانے کا ساتھ دینے کی آزادی برطراز رہے گویا ایمان کا صرف وہ اقرار پایا جاتا ہے جو قانونی اسلام کی بنیاد ہے اور یہ کیفیت کہ ایمان انسان کا حال بن جائے نہ صرف یہ کہ موجود نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت اور اہمیت کا احساس بھی سرے سے انقع ہے یہ جی رسالت کے بارے میں دو باتیں میں نے کہیں تو زیادہ ترقیق لوگوں سے مراد کون ہیں یہ منکرین حدیث اور منکرین سنت غلام احمد پرویز ان پہ ٹاپ پر انہی یہ در حقیقت یہ ایک ہی کنبہ ہے ڈاکٹر فضل الرحمان بھی اسی کنبے کے آدمی تھے لیکن یہ ہے کہ جو اس کے سب سے بڑے سپوکس مین تھے وہ غلام احمد پرویز ان کے نزدیک تو رسول کا کام صرف قرآن پہنچا دینا تھا اللہ اللہ خیر جیسے کہ ڈاکیہ آتا ہے خط دیتا اس کا کام ختم ہوا اب آپ جانے آپ کا خط جانے خط میں کیا لکھا ہے اسے سمجھے جو جو لکھا ہے آپ کے کسی دوست نے کوئی فرمائش کیے پوری کریں آپ کے کسی سپیریر نے کسی بوس نے کوئی حکم دیا اس کی پیروی کریں اس کی تعبیل کریں آپ جانے وہ جانے دا کی ایک کام پہنچا دینا ہے اور اس کو انہوں نے گویا کہ آثنتیکی کیا ہے اس سے قرآن مجید میں بار بار کہا نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے پہنچا دینے کے بس پہنچا دینا تو یہ تو در حقیقت بہت ہی محدود اور بہت ہی میار سے گرہ ہوا تصور رسول کا رسول تو در حقیقت آتے ہیں وہ متاع بن کر آتے ہیں وہ کتاب کے شارح بن کر آتے ہیں اس کی تبیین کرتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں اس کے مضبرات کو کھول کر بیان کرتے ہیں کرتے تھے کہ یہ ہے نہیں کہنا چاہیے اس لیے اب تو نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہوا رسولوں کا فنکشن صرف یہ نہیں تھا کہ پہنچا دیں وہ بات جو کہی جاتی تھی کہ آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے سوائے تبلیغ کی وہ اس لیے کہ ان کو زبردستی ایمان پر لے آنا اسلام پر لے آنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر آپ نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا تو آپ نے ذمہ داری ختم گئے لیکن یہ کہ اس کو وہاں استعمال کرنا کہ سوائے اس کے ان کا کوئی اور فرض منصبی نہیں ہے تو یہ درحقیقت بہت بڑا دھوکہ ہے ان کا تو فرض ہے ذروع قرآن ہم نے آپ کے طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے واضح کریں اس چیز کو جو ہم نے ان کے لئے اتاری تو تبیین توضیح پھر اس کی تعلیم پھر اس کے لئے قولا اور عملا اس کی ایک مثال پیش کرنا یہ ساری چیلے اچھا یہاں تک تو ہماری یہ تحریک ہیں ان میں موجود ہے لیکن اصل میں صرف یہ اس طرح کا معاملہ وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ذاتی محبت محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی وہ قلب کی گہرائیوں کے اندر سرائح تکر چکے اب اس سے وہ محبت بھی مراج نہیں ہے کہ سوال ہی نہیں اس کو خارج بحث کر لیجے لیکن یہ کہ یہ جو ہے اتباع اور اطاعت اس کے ساتھ محبت کی چاشنی اور اس کا در حقیقت کیا ہوگا وہ یہ کہ کس درجے میں آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں پیروی کرنا صرف اس معنی میں نہیں کہ اگر وہ مسواد کرتے تھے تو آپ نے لیو کی شئے ہوگی کہ اگر کس وجہ سے کوئی شخص سیمن بانتا ہے اور پہنتا ہے اپنے لباس کے طور پر اختیار کرتا ہے کہ یہ حضور کا لباس یہی تھا بعد آپ نے اللہ کے اس قسم کے واقعات کہیے یا کہانیاں سنی ہیں کہ فلا شخص نے فلا چیز نہیں کھائی خربوضہ کبھی نہیں کھایا کیوں بھئی کیوں نہیں کھاتے کہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ثابت نہیں کہ حضور نے کھایا ہو یا یہ کہ حضور نے کس طور سے کھایا کھاٹا تو کس طرح کھاٹا تو یہ جو ہے اس طرح کا انداز یہ تو خیر ایک غلوب کے درجے کی بات ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ ان چیزوں میں بھی ویلیو ضرور رہے گی یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہ میں تہبند ہی باندھوں گا اس لیے کہ حضور کا لباس تہبند تھا تو یقیناً یہ محبت کی ایک علامت ہے اور اس اعتبار سے ہمارے نظیر قابل قدر ہوگی لیکن اسی کو آگے بڑھائیے کہ سب سے بڑا اعتبار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا وہ تو یہ ہے کہ جس کام میں آپ نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے اس کام میں اسی طور سے ہم بھی آپ کو جھوگ دیں آغاز وحی کے بعد سے کتنا وقت آپ نے مارش کے لیے لگایا آپ نے کوئی ساری طوانائی ساری قوت ساری صلاحیت کھپی کس کام نہیں اللہ کا دین پھیلے اللہ کا دین قائم تو گویا کہ پوری زندگی کے اندر اتباع اولین ہوگا اس میں یار سے کہ آیا اسی کام کے لیے اگر اس انداز سے حضور کے نقش قدم کی پیر بھی کرنے کو تیار نہیں تو چھوٹی چھوٹی جو یہ اتباعات ہیں چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ اپنے مقام پر رہیں گی ان کی نفی ہم نہیں کریں گے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مچھر چھانے ہیں اور سموچ اونٹ آپ نکل گئے بارال یہ ہے میرے نزدیک کمی ان تحریک وں کے اندر وہ انر جذبہ جتنا ہونا چاہیے استقامت کے لیے جو اندر ایمان کی قوت چاہیے در حقیقت وہاں کمی تھی اجلت بھی انسان اسی وقت کرتا ہے کوئی فوری سی خارجی ٹیمٹیشن نظر آتی ہے اور آج میں ادھر لپک جاتا ہے کمزوری کہیں اپنے اندر ہوتی لہذا یہ دونوں فیکٹر سامنے رکھئے جماعت اسلامی کے بارے میں پہلا جو سبب تھا اس پر میری پوری کتاب موجود ہے تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ اجلت کی وجہ سے جو قدم اٹھایا گیا پاکستان میں اس نے اس تحریک بنیاد میں کہیں کوئی کمزوری تھی اور وہ کمزوری یہ ہے جس کو میں نے یہاں معین کیا اور اس میں صرف شفٹ کا معاملہ ہے یہ نہیں کہ خدا نہ خاصتہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہو یا آخرت کا انکار کیا ہو معاذ اللہ لیکن یہ کہ ایمان کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دو ایلیمنٹس اقرار باللسان اس پر ایمفیسس ہوا ہے اس پر جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اس کی وجہ سے وہ کمی رہی ہے کمزوری رہی ہے کہ جس کی بنا پر پھر ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ معصر ہوتے ہیں جیسے میں نے کل ایک طالب کے سوال کے جواب میں کہا تھا آدمی کی اپنی انر ریزسٹنس کمزور پڑ گئی ہو تو تمام بیکٹیریہ ہم لاور ہو جائیں گے بیکٹیریہ ہمارے موں میں ہیں موجود ہوتے ہر وقت ہوتے لیکن جب در اندر ریزسٹنس کم ہوگی وہ ہمارے حلق پر ہمارے اور انفیکشن جو ہے پھے پھرے کے تک برانکائٹس ہو جائے گا اس لیے کہ اصل میں ہماری اپنی ریزسٹنس کمزور پڑ گئی ورنہ بیکٹیریہ کیا مجال ہے جو ہم پر اثر انداز ہو سکتے تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ایک ریزسٹنس اپنی کمزور ہوئی ہے خارج سے بیکٹیریہ کا حملہ ہوا تو یقیناً اس کے اندر جو انر الیمنٹ ہے داخلی پہلو وہ یہ ہے کہ ایمان کو جس درجے میں اسی نقطہ نظر کا کرشمہ ہے کہ دین سٹیٹ کا ہمانی قرار پایا اب دیکھئے یہاں بھی یہ نہ سمجھئے کہ میں اسلامی سٹیٹ کا منکی ہوں اسلامی سٹیٹ ہے اسلامی سٹیٹ قائم ہونی چاہیے اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے اسلامی سٹیٹ دنیا کی دوسری نیشنل سٹیٹ سے بڑی مختلف تر حقیقت ہے اور عبادت اطاعت کے مترادف ہو کر رہ گئی اب دیکھئے قرآن مجید میں لفظ اطاعت بھی آتا ہے اور عبادت بھی آتا ہے یہ دونوں لفظ ہم معنی نہیں ہے لیکن اگر امفیسائز ہم کر دیں گے کہ عبادت کے معنی ہے اطاعت اگرچہ اطاعت اس میں شامل ہے نفی اس کی نہیں کی جا سکتی لیکن اس میں بات کہی جائے گی کہ اطاعت جمع محبت یہ دونوں تینے مل کر عبادت بنتی ہے ایک اطاعت ہوتی مارے باندھے کی اطاعت ہم انگریز کی اطاعت کرتے تھے غلام تھے عبادت نہیں کرتے تھے تو عبادت اور اطاعت میں زمین و ہستی کے لیے احترام جب کسی ہستی کے لیے محبت گہری پیدا ہو جائے اور پھر ہمتن انسان اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دے وہ ہے عبادت تو اطاعت یقیناً ایک اہم element ہے عبادت کا اچھا یہ کیوں ہوا ہے یہ شفٹ اف ایمفیسیز اس کا بھی ایک سبب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور انگریزی قانون کے تحت مقزمہ بھی لڑ رہے جا اطاعت تو نہیں اللہ کا حکم ہے یہ کام نہ کر وہ کر رہے ہیں لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو چونکہ ایک concept ہمارے ہاں غلط پیدا ہو گیا تھا تو یقیناً یہ بات صحیح کہی گئی کہ وہ عبادت عبادت نہیں جس میں اطاعت نہ ہو صحیح ہے لیکن جب اطاعت ہی کو اوور امفیسائز کر دیا گیا تو محبت والا الیمنٹ اس کے اندر سے کم ہو گیا اور یہاں پر پھر ایک روکی سوکھی فیکی قسم کی ایک ریچولزم کی شکل بن کر رہ گئی جب تک کہ اس میں وہ محبت کی چاشنی یہی مجھے ہے کہ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم یہ شاگرد اور استاد ان دونوں نے جو دیفائن کیا ہے عبادت کو عبادت دو بنیادوں کو جمع کرتی ہے حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا اطاعت سر تسلیم خم جو حکم ہو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے یہ دونوں چیزیں جب جب ہوں گی تو عبادت کا تصور مکمل ہوتا ہے لیکن اگر صرف اطاعت رہ گئی تو عبادت اطاعت کے مترادف ہو کر رہ گئی نماز کا یہ مقام کہ وہ مراج المومنین ہے حدیث ہے صلاح مراج المومنین نگاہوں سے بلکل اجل ہے اور نفس انسانی کا اس سے ایسا انس حضور نے تو فرمایا کہ میری آنکھوں کی تھندک نماز میں راحت مجھے ملتی ہے نماز جب کہیں حضور کو کوئی کوفت ہوتی تھی کسی مسئلے پر یا فکر دامن گیر ہوتی تھی فورا کے لذت اس میں ہے آنکھوں کی تھندک اس میں ہے راحت اس میں ہے اب اگر یہ نہیں ہے اور صرف آپ نے ایک فرض اس کو ادا کرنے کی عادت بھی اپنے اندر ڈال لی ہے تو اس سے پھر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی جو دین میں مطلوب ہے اس کے برق زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزلیق تو سلاعت دوسروں کے نزلیق بھی اس کی اصل اہمیت اس حیثیت سے ہے کہ وہ مسلمان معاشرے کی اصلاح اور تنظیم کا اگزام پروگرام ہے مسلمانوں کی تنظیم ہر نماز میں محلے کے لوگ جمع ہو رہے ہیں پھر ایک بڑی مستی یا پورا اگر کوئی چھوٹا سا ہی قصبہ ہے حج کے موقع پورے عالم اسلام کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اس میں یقیناً یہ موجود ہے جو نماز فرض ہے اس میں یقیناً معاشرے کی تنظیم کا پروگرام بھی شامل ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو ایمفیسائز کر دیں گے صرف تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ صرف ایک معاشر کی مسلحت کی شہبن کر رہ جائے گی جو اس کی اصل حقیقت باطنی ہے اور بیراج المومنین ہونے کا مقام وہ نگاہوں سے اجل ہو جائے گا زکاة کا یہ پہلو کہ یہ روح کی بالیدگی اور تذکیئے کا ذریعہ ہے اس قدر معروف نہیں جتنی اس کی یہ حیثیت کہ اسلامی نظام معیشت کا اہم ستون ہے یہاں پھر میں وہی بات کہو ہوا کہ یقیناً اسلامی نظام معیشت کا ایک اہم ستون زکاة ہے لیکن زکاة کا لفظ اسی سے بنا جس تذکیہ ہے یہ تو اندر کے گند دھونے کا ذریعہ ہے اس لیے کہ انسان اندر کا گند دنیا کی محبت اور اور محتاج اور مساکین کی ضرورت پوری ہوتی ہے معاشرے میں ہیب اور ہیب نوٹس کا بہت زیادہ فرق نہ رہ جائے ایک فری اکانومی ہے تو کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی فیڈ بیک کا نظام ہونا چاہیے جس کو آج وہ در حقیقت تذکیہ باطن کا ایک ذریعہ ہے روزے کے بارے میں یہ تو خوب بیان کیا کہ یہ ضبط نفس سلف کنٹرول کی مشک ریاضت ہے لیکن اس کی حقیقت کا یا تو سلس ادراک ہی نہیں ہے یا اس کے بیان میں ہجاب محسوس ہوتا ہے کہ یہ روح کی تقویت کا سامان اور جسد حیوانی کی اس پر گریفت کو کمزور کرنے کا ذریعہ چنانچہ یہ حدیث تو تحریر و تقریر میں عام بیان ہوتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے اور اس کی تشریف پر خوب زور دیا جاتا ہے لیکن یہ حدیث قلصی روزہ خاص میرے لئے ہے میں ہی اس کی جدہ دوں گا اول تو کم ہی بیان ہوتی ہے اگر ہوتی بھی ہے تو بس سر سری طور پر اس پر تو چونکہ میرا ایک پورا کتاب چا موجود ہے عظمت سوم اس کا آپ بتالہ کر لیں یقینا یہ جو سوم ہے یہ عبادت ہے یہ ہمیں ایک مشق بہم پہنچاتی ہے اپنے نفس کے تقاضوں کو کنٹرول میں رکھنے کی بھوک کو قابو میں رکھ سکیں جنسی جذبے کو قابو میں رکھ سکیں ان تمام چیزوں کے خلاف سوم ایک دھال بن جاتا ہے لیکن در حقیقت اس کی جو باطنی اور زیادہ گہری جو کہتیت ہے کہ انسان مجموعہ دو چیزوں کا ایک اس کا جسد حیوانی ہے وجود حیوانی ایک روح ربانی ہے یہ سوم در حقیقت اس جسد حیوانی پر روح ربانی کی گریفت کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے بجائے اس کے کہ گھوڑا جو ہے اس کے قابو میں سوار ہو ہونا یہ چاہیے کہ سوار جو ہے وہ گھوڑے پر قابو یافتہ ہو تو اس کے لئے یہ کہ جسم کو مضمحل کیا گیا ہے اور روح کو رات کو کھڑے ہو کر وہ انوار قرآنی کے ذریعے سے تقویت دی جاتی ہے یہ دو طرفہ پروگرام ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے اسے کہا حالانکہ نماز بھی اللہ کے لئے ہے زکاة بھی اللہ کے لئے انسان دیتا ہے جو کام کرتا ہے اللہ کے لئے اقمی صلاة لے ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لئے پھر کیا وجہ ہے کہا گیا روضہ میرے لئے اس لئے کہ روضہ در حقیقت روح کی تقویت کا سامان بنتا ہے اور روح کا تعلق یا سلون تانی روح قل روح من عمر ربی اس کا تعلق ذات باری تعالی کے ساتھ لہذا یہ ہے اس پر چونکہ میرا کتاب چاہے وہ آپ حضرات پڑھ لیجے گا اسی طرح حج کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے خدا پرستی کے محور پر ایک عالم گر برادری کی تنظیم ہوتی ہے لیکن اس سے آگے اس کی روحانی برکات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا وہ روحانی برکات کا تذکرہ تو اس وقت ملے جبکہ کچھ کیفیت ہمیں حاصل ہوئی ہو ہمارا تجربہ ہو چون معاملہ نہ دارت سخو ناشدہ نہ باشد اگر وہ باطنی معاملہ کبھی ہوا ہی نہ ہو تو ہمارے بیان میں کسے آجائے گا ہمارے بیان میں وہ اقلی باتیں آئیں گی جو اقلی طور پر ہم نے سمجھ لی ہیں وہ تو درحقیقت اگر ہماری اپنی وہ کیفیات روحانی ہو تو پھر وہ بیان میں آئیں گی اور جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ جس کے زیر اثر ہم ابھی جی رہے ہیں اس روح کی اہمیت ہی نہیں لہذا اکثر و بیشتر ہمارے اس دور کے جدید مفکرین روح کے جداغانہ وجود کے قائل ہی نہیں روح کے ایک علیدہ تشخص کے قائل نہیں جیسے سرسید احمد خان نے فرشتے کے علیدہ تشخص کا انکار کیا ایسے ہی اس وقت کہ ہمارے مفکرین اکثر و بیشتر وہ روح کے کسی علیدہ وجود اور روح کے کسی علیدہ تشخص کے قائل نہیں اور اس میں میں اپنے اس کتاب مورانہ موضوع دی کی ایک تحرین پر باقیدہ تنقین بھی تعبیر میں کوتا ہی ہے وہ کیا ہے کہ شفٹ اف ایمفیس اس میں جو ہے وہ ہو گیا ہے خارجی دنیوی مظاہر جو ہیں دین کے دین کا ایک نظام ہے سیاسی نظام ہے عبادات کا ایک نظام ہے ان تمام کے اوپر تو ایمفیس ہے نگاہ مرتقز ہے لیکن وہ جو نیچے اس کے ایمان ہے اور ایمان کی کیفیات اور ایمان کو ایک حال کے درجے تک پہنچا دینے کی کوشش اس کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی طرف اتنا ایمفیس نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا اسلام کی یہ نئی تعبیر براہ راست نتیجہ ہے مغرب کے فلسفہ و فکر کے ہماگیت تسلط کا جس نے نقطہ نظر کو ملہدانہ اور مادہ پرستانہ بنا کر رکھ دیا نتیجہ تن روح اور اس کی حیات باطنی خارج بحث ہو گئی اور مادہ اور حیات دنیاوی ہی سارے غور و فکر کا موضوع اور سوچ بچار کا برکس بنے چنانچہ دین و مذہب کی بھی مادہ بھی تعبیر ہوئی اور کہنے میں تو اگرچہ یہ آیا کہ اسلام فلاح انسانی کا جامع پروگرام ہے جس میں فلاح اخروی اور فلاح دنیاوی دونوں شامل ہیں لیکن نگاہ چونکہ فی الواقع صرف حیات دنیاوی پر مرکوز ہیں لہذا آخری تجزیے میں اسلام ایک سیاسی عمرانی نظام پولٹیکو سوشل سسٹم بن کر رہ گیا اور الہیات کی حیثیت ایک پردے سے زیادہ نہ نہیں یہاں میں نے نیچے کوٹ کیا ہے اصل میں اگر تو یہ تحریر ہوتی تو میں ان صاحب کا نام بھی دے دیتا بہت بڑے دائی اسلام اور مفکر اسلام تھے لیکن کیونکہ یہ زبانی ایک صاحب نے مجھے یہ سنایا کہ انہوں نے ان سے یہ بات سنی ہے لہذا میں نے نام نہیں دیا ان کا لیکن یہ کے بات کیونکہ میرے اپنے اس تجزیے کے مطابق تھی جو سامنے آئی ہے تو میں نے اس کو بات تو اس میں یہاں پہ کوٹ کر دیا ہے چنانتے اس دور کے ایک بہت بڑے متقلم اور دائی اسلام کا یہ فقرہ ایک سقہ راوی نے روایت کیا ہے کہ اسلام دراصل ایک سیاسی اور امرانی نظام ہے جس پر الہیات کا پردہ ڈال گیا جو شخص یہ بات کہتا ہے گویا کہ اصل میں وہ دین محمدی کی روح سے بہت نابلد چنانچہ زندگی کا اصل مقصد یہ قرار پایا کہ اس نظام میں زندگی کو عملا رائج اور رافظ کیا جائے رہی خدا کی معرفت اور محبت اور اس کے سامنے تدرع اور اخبات جو عبادت کا اصل جوہر ہیں تو ان کی حیثیت بالکل سانوی اور اضافی ہو کر رہ گئی اس میں جو دوسرا نوٹ ہے وہ اپنے طور پر پڑھ لیجے گا اس کا تعلق ان تحریکوں کے کسی شخصیت سے نہیں ہے یہ پھر وہی غلام احمد پرویز کے فکر پر اصل میں یہ زیادہ ترقی پسند جو فکر ہے وہ اسی فکر کی ایک اگلی کڑی ہے منزل اگلی ہے اسی کا اگلا قدم جو ہے پھر وہ وہاں جاتا ہے جہاں پر جیسے جو میٹریل پرویز شروع ہوا تھا تو اس کی آخری منزل پر سوشلزم تھی پھر وہ دیموکریسی پر ہکا نہیں وہ معاملہ اس لیے کہ مادیت تو اپنی منطقی انتہا پر پہنچی ہے وہ جدلی مادیت کے اندر اسی نظام ربوبیت کے عنوان سے قرآن احمد پرویز نے جو اپنا فکر پیش کیا ہے اس اعتبار سے غور کیا جائے اچھا یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اس نظام کو قائم و برپا کرنے کا تعلق ہے میں اس کے لیے جد و جہد کی فرضیت سا کا منکر نہیں معاذ اللہ سمم معاذ اللہ میں پھر یہاں پر بھی وہی بات ارز کروں گا کہ جیسے زمین کے اوپر ایک محل ہے اس محل کے اندر ڈرائنگ روم بھی ہے فلاں بھی ہے یہ بھی ہے یہ تو ٹھیک ہے اسی طرح اسلام کا نظام ہے سیاست ہے معیشت ہے معاشرے کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ان تحریکوں کی اس لیے کہ اس سے پہلے یہ تصور ہمارے ذینوں سے نکل گیا تھا جب سے وہ خلافت راشدہ کا نظام ختم ہوا اور کامل اسلامی نظام دنیا میں دوبارہ نہیں آیا زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمتاللہ علیہ کے زمانے میں آیا اس کے بعد یہ کہ کبھی کبھی اچھے بادشاہ آگئے ہیں لیکن نظام بادشاہ ہی تھا وہ نظام جو تھا خلافت راشدہ کا شورائی نظام وہ دنیا میں آج تک پھر کہیں نہیں آیا اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ابتدا میں کئی کوششیں ہوئیں حضرت حسین میدان میں آئے حضرت عبداللہ بن زبیر میدان میں آئے حضرت نفس زکیہ وہ سامنے آئے لیکن یہ سب کے سب شہید ہوتے چلے گئے بالآخر لوگوں نے یہ سمجھا کہ حکومت وغیرہ کا چکر تو چھوڑو اب یہ ہے کہ عبادات پر توجہ کرو اور لوگوں کو کم سے کم یہ کہ دنیا سے بے رغبتی اور اس کی اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرو یہاں سے ہمارے ہاں کا تصور تبدیل ہوا ہے اور یہی تصور ہے جو چلا آرہا ہے اسی لئے علماء کے تبتے میں انہیں تو یہ بات ہی عجیب سے لگتی ہے کہ اقامت دین کے جد و جود بھی فرض ہے انہوں نے کہیں پڑھا ہی نہیں نہ کسی کتاب فقہ کے در لکھا ہوا ہے انہوں نے تو گویا کہ اس نظام کو اوپر تو تسلیم کیا ہوا ہے بابر کا ہے نظام یا لودی کا ہے ہمارا کام ہے بیٹھ کے کتاب اللہ پڑھنی اور حدیث پڑھنی اور فقہ پڑھنی اور فتوے دینے اور اگر نظام عدالت بھی اسلامی ہو جائے تو قاضی بن جانا باقی خطاب کرنا خطبہ دینا نماز پڑھانا یہ ہمارا کام ہے باقی یہ حکومت جو ہے یہ تو دلحقیقت جن لوگوں کی ہے وہ ہے اس کو ریکنسائی کر لیا گیا یہ وجہ ہے کہ جب یہ تحریک سامنے آئیں کہ نہیں اسلام ایک مکمل نظام ہے یہ اپنا پورا غلبہ چاہتا پورا اسطلاع چاہتا تو میں یہ ارز کرتو کہوں ان تحریک کی طرف علماء کی طرف سے بہت کم لوگ آئے اس لیے کہ ان کے تصور دین اور فرائض دینی کے اندر اس کی کوئی اہمیت تھی نہیں یہ تو تصور کس کو اپیل کیا جدید تعلیمیات کا لوگوں کو اپیل کیا یہ بلکل ایک منطقی ہے ریشنل ہے لوجیکل ہے بات سمجھ میں آتی ہے پھر یہ کہ خلافت راشدار حضور کا اپنا دور جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے تو ان کو اپیل کیا اس اعتبار سے کہیں میری عبارت کا یہ مطلب آپ نہ سمجھ لیں کہ میں یہ کہ رہا ہوں کہ اقامت دین فرض نہیں ہے اس کی جد و جہد کرنا جہاد جو ہے اور اس میں تن مندھن لگا دینا اس دین کے غلبے کے لیے یہ ضروری نہیں لیکن ایک بات کو سمجھ لیجئے یہ ہمارا مقصود نہیں ہے نسب العین نہیں ہے تو رفت صاف کرو کافی صاف کر دو یہ جو عام طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نسب العین اور مقصود اقامت دین کو یہاں رکھ دینا بہت بڑی غلطی ہے اقامت دین من جملہ دوسرے فرائض کے ایک فرد ہے نماز فرد ہے روزہ فرد ہے نماز مقصود نہیں ہے نماز سے اللہ کی یاد مقصود ہے روزہ مقصود نہیں ہے نماز سے تقوی مقصود ہے اسی طریقے سے نماز فرد روزہ فرد زکاة فرد لیکن مطلوب مقصود لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ تو نسب العین کے درجے میں صرف رضا باری تعالی اللہ راضی ہو جائے یا فلاح اخروی اس کے سمار نسب العین یا مطلوب مقصود کے درجے میں کوئی شئے آئے گی تو یہ پورا دین کے فلسفے کا ڈھانچہ غلط ہو جائے ہاں جیسے کہ نماز فرض ہے ایسے ہی اقامت دین کی جد و جہود فرض ہے اب ہمارے پاس دو ایکسٹریم سے نظر آئیں ایک وہ ایکسٹریم ہے جنہوں نے اس کو مقصود بنا دیا مطلوب بنا دیا نسب العین بنا دیا ایک وہ جنہوں نے فرائض کی بھی فیلس سے خارج کر دیا فرض نماز کی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی فرض ہے یہ دو انتہاؤں کے مابین جو عدل کا راستہ ہے اس کو آج سمجھ لیں محتدل راستہ یہ درمیانی راستہ ایک انتہا یہ کہ آپ اس کو نسب العین قرار دے دیں مقصود و مطلوب قرار دے دیں غلط البتہ فرائض کی فیرست میں نماز روزہ حج زکاة اس کے ساتھ ہی اقامت دین کی جد و جہد تن من دھن اس میں لگانا یہ فرض ہے دین کو قائم کر دینا فرض نہیں یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں جیسے کسی ایک شخص کو بدل دینا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے حضور پر بھی ذمہ داری نہیں تھی اس لئے کہا گیا کہ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے اگر یہ ایمان نہیں لارہ انک اللہ تحبی من احببت ولیکن اللہ یاد یشاہ نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں یہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا اور اللہ دیتا ہے انسان کی طلب یہ اس کا اصول ہے اسی طرح آپ نظام بدل نہیں سکتے آپ دین قائم کر نہیں سکتے وہ تو کرے جب بھی ہوگا جب اللہ کو منظور ہوگا آپ کے ہاتھوں منظورت ہو جائے گا تو فرض یہ ہے کہ دین کو قائم کر دینا فرض نہیں ہے اس کے قائم کرنے کی جد و جہد کرنا فرض اور جیسے نماز کے لیے وضوع فرض ہے ایسے ہی اس کے لیے جماعت کا التظام فرض ہے اس لیے کہ وہ کام ہوئی نہیں سکتا دین قائم نہیں کر سکتا کوئی انڈیویجول تبلیغ کر سکتا ہے تلقین کر سکتا ہے تعلیم دے سکتا ہے جو بھی چاہے کر لے لیکن دین کا قائم کر لہذا آپ ایسے پارٹی حضب اللہ اس کا التظام بھی اسی طرح فرض ہو جائے جیسے کہ نماز کے لیے وضوع فرض ہے وضوع نہیں تو نماز نہیں آپ نے کتنے خلوط سے پڑی ہو نماز تو نہیں ہو یا یہ پانی نہیں ہے کوئی اور ہے تو پھر وضوع کا قائم تیم میں اسی طریقے سے بارال اس کو ذہن میں رکھئے کہ میں اس کا منکر نہیں ہوں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اس تصور سے نکال کر یہ ہمیں لے آئے یہ تحریکیں کہ جہاں پہ اہمیت ہی نہیں تھی اس کی اقامت دین کی جد و جہود کا تصور ہی نہیں تھا اس کے لیے کسی اچیومنٹ ہے پوزیٹیو اچیومنٹ لیکن اس کو اگر نصب العین کے درجے میں رکھ دیں گے تو پھر یہ غلطی ہو جائے گی You are going on the other side of the extreme اس اعتبار سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں فیلواقع مذہبی سے زیادہ سیاسی و عمرانی اور دینی سے واضح نہیں ہوتی تب پھر آدمی پورے طور پر غور کرتا کہ بات کیا کہ جا رہی ہے دیکھیں اس کے لیے پہلے میں آپ کو اپنا واقعہ سنا دوں میں جب پڑھتا تھا جمعیت طلبہ کا میں ناظر میں آلہ تھا تو میں ظاہر بات تھا کہ میں نے اپنا پورا کیریر سنگھ کالج کا سٹیوڈن تھا بہت نیک شریفہ میں نے اس سے سوال کیا کہ دیکھو بھئی ہم تو اگر کوئی قربانی دے رہے ہیں اپنی تعلیم کا نقصان کر رہے ہیں اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے تو ہمارے سامنے تو ایک کانسولیشن کہہ لیں کوئی ایک ہماری تسلی کے لیے سامان ہے کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں یہاں کا نقصان ہوگا یہاں کا دیبٹ وہاں کا کریٹ تو بن جائے گا یہ تم کہہ کے لیے کر رہے ہو یہ کام تو واقعہ یہ جیسے سورہ بقرہ میں آیا ہے وہ چونکہ شریف تھا طبعاً بہت شریف لڑکا تھا اگر تیز وار میں پڑ گیا اس نے مجھے کوئی الٹا سیدھا جواب نہیں دیا میں نے بھی بات کو آگے نہیں بڑھا ہے میں نے کہا یہ سوچے ایک سوال سامنے آگیا اب کسی کبھر برک صاحب کو بتا رہا ہوں ایک کومنسٹ ہے وہ بھی اپنا کیریئر برباد کرتا ہے تباہ کرتا ہے یہاں تک کہ فانسی کا فندہ چوب کر اپنے گلے میں ڈالتا ہے یا فائرنگ سکویرز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لوگ سینہ تان کر اور گولیاں کھاتے ہیں تب ہی انقلاب آتا ویسے تو انقلاب نہیں آتا اگر رشیہ میں بولشوک ریولوشن آیا تو لوگوں کی قربانیوں سے آئے یہ جیسا بھی ریولوشن تھا ایران کا بہرحال ہزاروں لوگوں نے گولیاں کھائی سیکڑوں کو ٹارچر کر کسی ہاتھ نہ کارا کر دیا گیا کسی تانگ نہ کارا کر دی گئی جو ساوک کے بھیڑی جو کچھ کرتے رہے ایران کی جیلوں کے اندر جب تک کے سیکڑوں لوگوں نے اس کو برداشت نہیں کیا اور جب تک ہزاروں نے جانے نہیں دی تو انقلاب نہیں آئے لیکن اب کومنیس ریولوشن کو ذہن میں رکھئے وہ اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے نہ آخرت کیلئے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک جو نظام قائم ہے اس وقت ان کے ہاں سرمایہ داران نظام یا جاگی داران نظام یہ ظالمانہ نظام ہے اور جو نظام وہ قائم کرنا چاہتے وہ بہتر ہے نور انسانی کے لیے وہ مبنی برعدل و انصاف ہے اس لیے کہ پیش نظر ایک دنیا بھی انقلاب ہے ان کے سامنے آخرت نتیں کر رہے ہوں بھاگ دوڑ کر رہے ہوں سب کچھ ہے لیکن ہمارے بھی پیش نظر اگر صرف ایک دنیا بھی انقلاب آ جائے تو معلوم ہوا کہ نویت میں کوئی فرق نہیں فرق صرف یہ رہ گیا کہ ہمارے نظیق اسلامی نظام زیادہ مبنی بر انصاف ہے اور ان کا نظام اتنا مبنی بر انصاف نہیں ہے یا اس میں کوئی خامی ہے یہ کامل ہے جہاں تک موٹیویشن کا تعلق ہے موٹیویشن میں کوئی فرق نہیں ہے اگر پیش نظر صرف ایک دنیا بھی انقلاب برپا کر دینا ہے جب تک شعوری طور پر یہ ساری بحث جو آج کی ہے اسی کی گھوم رہی ہے جب تک شعوری طور پر ایمان انسان کا حال نہ بن گیا ہو اور اس کا مقصود و مطلوب منزل ما کی مطلوب صرف ذات باری تعالی ہے اس سے کم تر درجے میں صرف ایک چیز شامل ہو سکتی فلاح اخر ورنہ اصل میں تو یہ ہے اللہ کو کہ اس کے لئے جد و جہد ہے محنت ہے اس کے لئے جیسے مجھ پر روضہ فرض ہے ایسے ہی مجھ پر اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے جیسے مجھ پر نماز فرض ہے ویسے ہی اقامت دین کے لئے جہاد فرض ہے جیسے اس کے لئے وضوع کی ضرورت ہے اس کے لئے التضام جماعت لازمی یہ بالکل ازیاد مسئلہ ہے یہ ہو تب تو معاملہ وہ ہے کہ جہو المطلوب کے درجے کی شہے یہ نہیں ہے تو پھر ہم بھی گویا کہ ایک دنیوی انقلاب کے دعی ہیں اور اس میں پیش نظر ہمارے دنیا کی بھلائی عوام کی بہبود ایک نظام عدل قائم کر دینا ہے بس فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ نظام اچھا لگا انہیں وہ نظام اچھا لگا اس اعتبار سے دیکھئے میں نے اس لیے کہا ہے اس اعتبار سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں فی الواقع مذہبی سے زیادہ سیاسی و عمرانی اور دینی سے زیادہ دنیوی ہیں اور آخری تجزیعے میں دوسری سیاسی و معاشی تحریکوں سے صرف کس اعتبار سے مختلف ہیں کہ ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ جمہوریت یا اشتراکیت بہتر نظام ہائے حیات ہیں اور ان کے نزدیک اسلام انسانی زندگی کے مسائل کو بہتر طور پر حل کرتا ہے گویا در حقیقت مذہب کی اصل اقدار کے احیاء کا کام تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا نہ مصطفیٰ نرزا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی یہ ایک اسپیکٹ ہے اس کا دوسرا اسپیکٹ وہ ہے جو میرا اس میں مسلمانوں کے عروج و زوال والا مضمون ہے ایک گریڈیولی ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ ابھی جو اصل اقدار ہے مذہب کی وہ ہے وہ ایمان اور اس کا حال بننا یہاں سے گاڑی چلے گی تو پھر یہ منزل تک پہنچے گی اگر یہ نہیں ہے تو رافتے میں رہ جائے گی جیسے کہ یہ تحریکیں بھٹک گئیں یہی سبب ہے کہ یہ تحریکیں بے لنگر کے جہازوں کے معنی ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں اور ان کا حال اکثر و بیشتر اس مسافر کا سا ہے جسے نہ تو منزل ہی کا پتا رہا اور نہ ہی یہ یاد رہا کہ سفر شروع کہاں سے کیا تھا ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہیں بے گھر و کفن غربت جس کو راس نہ آئی اور مطن بھی چھوٹ گیا اثر میں تو اسلام کے لئے چلے تھے لیکن اسلام کی طرف چلنے کے لئے ایمان کی جو قوت درکار تھی جو پونجی اس کے لئے مطلوب تھی اس کا ہمیں خیالی نہیں راہ وہ زادہ راہ ہم نے ساتھی نہیں لیا اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی لہذا وہ جتنی بھی انرجی تھی وہ درمیان میں ایک مقام پر آ کر وہ ہمیں لے آئی لیکن اس سے آگے ہم بڑھ دیسے تو یہ ہے میرا تجزیہ اس پر آپ حضرات بھی غور کریں گہرائی کے اندر ایک ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں امریکہ سے ایک ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے گاڑی وہاں دینٹسٹ کے ہاں خود میں نے چاہ کر بھیج بھیج تھی کہ ان کو لے آئیں میرا خیال تھا کہ زیاد زیادہ آدھے پونے گھنٹے میں آ جائیں گھنٹے میں آ جائیں گھنٹے انہیں کھڑا رہے کر پھر میں نے دوبارہ فون کیا پھر عارف مجھے جا کے لے کر آیا ہے تو وہ ایک گھنٹے کی وہ میری سٹینڈنگ ہے سڑک کے کنارے کی اور اب جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس جتکان تو محسوس کر رہا ہوں لیکن یہ کہ وقت ہمارے پاس جو بھی محدود ہے اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اب تک کی پوری بحث کا حاصل جو ہے اس کے انوان میں آگئی ہے اسے ساف کر دیں اہیاء اسلام کی شرط لازم تجدید ایمان بہت سمپل سٹیٹمنٹ ہے اسلام کی جڑ بنیاد ہے ایمان تو ظاہر بات ہے کہ اہیاء اسلام اسلام کو زندہ کرنا ہے تو جڑ کو پانی دینا ہو درخت سوک گیا ہے تو اس کے پتوں پر پانی برسانے سے کچھ نہیں بنے گا وہ تو اس کی جڑ کو سراب کرنا ہوگا اس سے اس کی سٹرنگ تسر نو بہال کو یہ ہے اصل چھے اہیاء اسلام کی شرط لازم تجدید ایمان مور سمپل سٹیٹمنٹ البتہ ایمان کی بہت سی قسم ہے دیکھئے ایمان کی ایک براڈ تقسیم یہ ہے کہ ایک ایمان ہے قانونی یا فقہ جس کے اوپر اسلام کی بنیاد قائم ہے یہ ہے اقرار باللسان ایک ہندو ہے سکھ ہے پارسی ہے عیسائی ہے ابھی کہتا شدو اللہ 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 وشد وان محمد رسول اللہ مسلمان ہوگی آپ یہ نہیں کہہ سکتے تمہارے دل میں تو یقین نہیں آپ کو کیا بتا آپ کوششن نہیں کر سکتے این حالت جنگ میں بھی ایک موقع پر جب حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کے نیچے کافر آگیا کلمہ پڑھ دیا حضرت عسامہ نے وہی سمجھا جو چالبازی تلوار نہیں روکی گردن اڑا دی لیکن دل میں ایک خلش رہی حضرت سے جا کر پوچھا حضرت نے فرما تم نے کیا کیا یہ عسامہ غلط کام کیا قیامت کے دن کیا جواب دو کہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے انہوں نے عرص کیا کہ حضور نے جانور جانے کی پڑھا تھا تو حضور نے فرما تو پھر تم نے اس کا دل چیز کا کیوں نہیں دیکھ لیا کیا تم نے اس کا دل چیز کا دیکھ لیا تھا یہ گویا کہ بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار ناپسندید بھی ہوا تو اسلام کا دار و مدار کسی کو مسلمان قرار دینے کا یہ اقرار باللسان پر ہے اور یہ اسی کے لئے لفظ شہادت ایک ہے ایمان حقیقی اور اس کی بنیاد ہے تصدیق بالقلب یا یقین قلب تو پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ ہماری بحث میں وہ ایمان اس وقت جو ہے وہ ہمارا موضوع نہیں وہ ایمان تو اس وقت دنیا میں ایک عرب سے زیادہ ایک بلین سے زیادہ لوگ ہیں جو اس ایمان کے حامل ہیں مسلمان ہیں قلمہ گو ہیں امت محمد میں ہیں لیکن اسلام کا جو حال ہے وہ ہمیں معلوم ہیں تو وہ اس وقت ہماری بحث سے خارج ہے اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے معاذ اللہ اس کی بڑی اہمیت ہے لیگل لیول پر تو اسی کی اہمیت ہے قانون میں تو دیکھا ہی اس کو جاتا ہے اس لیے کہ ہم کسی کا دل چیر کر دیکھ ہی نہیں سکتے چیر بھی نہیں تو نہیں دیکھ سکتے اس میں کہا لکھا ہوگا کہ ایمان ہے کے نہیں لہذا دنیا میں سارا معاملہ اس پر بیست ہے اس لیے وہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے اس میں کسی کا فعل بھی نہیں آتا عمل بھی نہیں آئے تاریخ سلات مجرم ہے کافر نہیں ملکی سلات کافر ہے انکار کر دے گا اس کا مطلب لسان کی بات ساری اگر کہے کہ یہ نماز ہے ہی نہیں دین میں تو کافر ہو جائے گا مانے کہ نماز فرض ہے اور بڑھتا نہیں ہے تو آپ سزا دیں جو بھی کریں چوری کوئی کرتا ہے ہاتھ کٹیں لیکن کافر نہیں ہو جاتا چوری کرنے سے رہتا مسلمان نہیں ہے اصل میں ہماری جو بحث اس وقت وہ اس ایمان سے ہے جس کام کے لئے ہم احیاء اسلام کی جو شرط ذہن میں رکھ لیجی بڑے بڑے ایک غیر شعوری اور ایک شعوری ایک مسلمان پیدا ہوا مسلمان کے گھر میں بچہ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی پانچ ساک سال کی عمر میں اور ذرا سا بڑا ہوا آٹھ نو دس سال روز رکھ رکھ سن شروع کر دی این اعمال کی اپنی ایک نورانیت ہے اور اس سے ایک یقین دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ یقین غیر شعوری ہے نون انٹیلیکچول اس کا اس کی سوچ کے ساتھ شعور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یقین تو ہے یہ لیکن اس کا اس کے فکر کے ساتھ اس کی سوچ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ایک یقین وہ ہے جو ایک مفکر غور و فکر کر رہا ہے اس کائنات کے حقائق کو گواہیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتا ہے پھر مزیر غور و فکر کرتا ہے آخرت کی حقیقت اس کے سامنے آتی پھر کسی نبی کا پیغام کان میں آتا ہے لبیک کہتا ہے امور کرتا یہی بات جو میرے دل میں تھی وہی بات یہ ہے دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں ہے یا کوئی مفکر ہے فلسفی ہے اسے سارے فلسفے پڑھ ڈالے وہ جو ساری لسٹ آپ نے پڑھی پروفیسر یسوس صلیم چشتی صاحب کی کتاب میں دل مطمئن نہیں ہوا اب وہ تلاش کرتا ہے اور وہ فرش کیجئے قرآن پڑھتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ جا اینجا بات یہ صحیح میری فطرت کی پکار یہی ہے جو اس کتاب میں اور پھر وہ اس کی تصدیق کرتا اس ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے لیے شعوری ایمان کے پھر کئی سٹیجز ہیں کہ مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند رحمت اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ترجمہ ہے قرآن کا اس میں ہے ایمان اقلی ایمان سمعی اقلی ایمان ہے ایمان باللہ ایمان بالآخر یہاں تک انسان غور و فکر کر کے پہنچ جاتا ہے اور پھر جب رسول کی آواز آتی ہے کان میں یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان کے حواشی پڑھئے گا اور ہمارے منتخب نساب کتو ہے ہم در سے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَقْتِلَا فِي لَّهِ وَالنَّهَارِ لَا آيَا تِلَّهُ لِلَّا الْبَاب آسمان اور زمین کے تخلیق رات اور دین کے اُلَتْ فیر میں نشانیاں ہیں ہوش بند لوگوں کے لیے نشانیاں کس کی ہیں پیدا کرنے والے کی اُت کو پہچانا اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامُ وَقُودٍ اب اللہ کو یاد رکھتے ہوئے مزید غور و فکر کیا کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں مزید غور و فکر کیا تو پہنچا انسان یہاں تک رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ لَحَذَا بَاطِلَ اے رب ہمارے تُو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا اگر یہاں کوئی گھاس کا تنکہ بھی بیکار نہیں ہے تو میرے اندر جو اخلاقی حص ہے کہ میں کسی شئے کو نیک سمجھتا ہوں کسی کو شر سمجھتا ہوں کسی کو خیر سمجھتا ہوں یہ بے نتیجہ تو نہیں ہو سکتی نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ آخرت کا ہے دنیا میں تو نتیجہ نہیں نکلتا بساوقات الٹا نکلتا ہے سچ بول کے جوتیں پڑ جاتے ہیں جھوٹ بول کر جو ہے آدمی کو دولت مل جاتی ہے یہ ہوتا ہے دنیا میں میں تو وہ شیر سنایا کرتا ہوں ہمیشہ یاد آجاتا ہے اے دیانت برتو لعنت اس تو رنجے یافتم اور اے خیانت برتو رحمت اس تو گنجے یافتم اے خیانت تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہو تورے ذریعے سے تو مجھے خزانے ملے اور اے دیانت تجھ پر لعنت ہو اللہ کی تیری وجہ سے میرے دوست بھی ناراض ہو صحیح بات کہہ کے دیکھئے دوست بھی ناراض ہو جائے تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں کا نظام جو ہے تو الٹا چل رہا ہے لہذا کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کوئی اور عالم جس میں کہ گندم سے گندم ہو گئے جو سے جو گندم از گندم بے رویت جو سے جو اس کے بعد آتا ہے وہاں پر ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لیل ایمان جو لوگ کی سٹیج پر پہنچ چکے ہوں اپنے ذاتی غور و فکر کے نتیجے میں ان کے سامنے جب نبی کا پیغام آتا ہے نبی کی پکار آتی ہے وہ ایسے جاتے ہیں تیر کی طرح انہیں تو وہ اپنے دل کی پکار معلوم ہوتی ہے یہ نبی کی پکار نہیں ہے ان کی فطرت کی پکار ہے ان کے دل کی پکار ہے جیسے ابو بکر صدیق نے تصدیق کی ہے آگے بڑھ کر حضور فرماتے کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کے دعوت پیش کی اس نے تھوڑا سا توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیوں نہیں کی اس لیے کہ ان کے لیے وہ وہاں تک خود پہنچے ہوئے تھے تو یہ ایمان ہے در حقیقت اولوالباب کا ہوشمندوں کا انٹلیکچولز کا وہ ایمان جو ہے یقین تو ہے پیدا ہوتا ہے عمل سے پیدا ہوتا ہے یقین جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے لیکن وہ رہے گا نون انٹلیکچول اس کے اندر سکر والی بات نہیں ہوگی اس میں وہ شعور والی بات نہیں ہوگی یہ پرمیس سے سمجھ میں آگئے ہیں تو اب پڑھئے اسلام کے منیاد ایمان پر ہے اور یہیہ اسلام کا خواب ایمان کی عمومی تجدید کے بغیر کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا یہ تو دو اور دو چار کی طرح کا سٹیٹمنٹ ہے مسلمان ممالک کی سیاسی آزادی و خود اختیاری بھی یقیناً بہت اہم ہے اور اس سے بھی ایک حد تک اسلام کی نشت ثانیہ کی راہ ہموار ہوئی ہے یہ ہم نے پچھلے جو حصوں میں صفحات میں پڑھا تھا کہ جو آزادی کی تحریکیں تھیں ان کے نتیجے میں اسلام کی نشت ثانیہ کی راہ ہموار ہوئی ہے اسی طرح اسلامی نظام زندگی کا تصور اور اس پر ایک بہتر نظام حیات ہونے کے اعتبار سے اعتماد بھی ایک حد تک مفید اور قابل قدر ہے اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ پیدا ہوا یا ہو رہا ہے ان کی صحیح جہد بھی احیاء اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے ان دونوں کو جیسا کہ بار بار میں تسلیم کرتا رہا ہوں ان تحریکوں کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اعتماد پیدا ہوا اسلامی نظام حیات پر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے لیکن اس لیکن کو بنڈرلاؤن کیجئے اصل اور اہم تر کام ابھی باقی ہے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگ اس عمر کی جانب متوجہ ہوں اور انہیں اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے اور وہ تمام تصحیح جہد کو اس پر مرکوز کر دیں کہ امت میں تجدید ایمان کی ایک عظیم تحریک بڑپا ہو اور ایمان میرے اقرار اور مہد کال سے بڑھ کر حال کی صورت اختیار کر دیں میرا بیو آپ کے سامنے آگیا میں نگیشن نہیں کر رہا میں نے قومی تحریکوں کی بھی نگیشن نہیں کی ان کا بھی ایک پوزیٹیو کنٹریبیوشن ہے پھر ان تحریکوں کی جو اہیائی تحریکیں ہیں ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے لَتَرْكَبُنَّا تَبَقَنَا تَبَقَ ہم درجہ بدرجہ ایک ایک قدم ایک ایک سیڑی اوپر آ رہے ہیں اس اعتبار سے پوزیٹیو ویو لیجئے جو کمی ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے اگر ہم ایک سٹیپ پر کھڑے ہو کر ہی ناچتے رہیں گے یا مارک ٹائم کرتے رہیں گے تو آگے بھی بڑھیں گے اگلے سٹیپ کو آئیڈنٹیفائی کیجئے کہ this is the short coming جب تک کہ اب اس کو ہم compensate نہیں کریں گے اس کمی کی کوتاہی کی تلافی نہیں کریں گے بات آگے نہیں چلے گی اس معنی میں یہ ہے اور اس کو کسی پر خامخواہ کسی کی تنقیص یا کسی کی تردید جو ہے یا مخالفت یہاں پیش نظر نہیں بلکہ ان تمام تحریکوں کو اپنا کام سمجھ کر یہ ایک طرح کا self assessment ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے اور کون سا کام باتی ہے تو we should know کہ اگلا ہمارا جو ہے emphasis کس کام پر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ امت میں تجدید اسے underline کر لے امت میں تجدید ایمان کی ایک عظیم تحریک برپا ہو اور ایمان نرے اقرار اور مہد کال سے بڑھ کر حال کی صورت اختیار کر لے اس کے بعد کا پہلا گراف تقریباً وہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لہذا صرف repetition ہے اس کو تیزی سے پڑھ لیں گے ایمان لا محالہ کچھ ما وراؤ طبیعتی حقائق پر یقین کا نام ہے وہ تین چیزیں اور اس راہ کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اندیکھی حقیقتوں پر دکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ یقین رکھے اور سر کے کانوں سے سنی جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ اعتماد ان باتوں پر کرے جو صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی ہیں گویا ایمان بالغیب اس راہ کی شرط اولین ہے بہت پیارا ہے یہ یہ چند جملوں کا جو پیرا گراف ہے اس کا تعلق ایک تو جڑ گیا قرآن مجید کے آغاز سے سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے پہلی شرط کیا ہے وَدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُمِنُونَ بِالْغَيْبُ اور اسی کے لیے کانفیوشس کا ایک فقرہ ہے جو مجھے یاد ہے حکمت کا نقطہ آغاز ہی اصل میں یہ ہے There is nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain than what cannot be heard ان کانوں سے جو چیزیں نہیں سنی جا سکتی ان سے زیادہ یقینی چیزیں کوئی نہیں ان آنکھوں سے جو کچھ نہیں دیکھا جا سکتا ان سے زیادہ واقعی حقیقتیں اور کوئی نہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ تیہ کرنے کے ساتھ جو کچھ دھماری ہواس خمسہ کی گریفت میں نہیں آتا ہمیں کوئی دلچسپی نہیں یہ تو ہے نا موڈرن کلچر جدیر تحظیم تو یہی ہے لیکن فکر اور حکمت اور وجہ اس کا تو پہلا قدم یہ ہے کہ اصل میں یہ تو tip of the iceberg ہے اصل حقائق تو ہماری نگاہوں سے اوجل ہیں there is nothing more certain than what cannot be heard and there is nothing more real than what cannot be seen ایمان بالغیر چلیے پرو نظر کا یہ انقلاب اور نقطہ نظر اور طرز فکر کی یہ تبزیلی لازمی اور لابدی ہے کہ کائنات غیر حقیقی اور محض وہمی اور خیالی نظر آئے لیکن ذات خداوندی ایک زندہ جعوید حقیقت معلوم مجھے یاد آگیا اس ملحل پر اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے صحیح موقع پر یاد دلا دیا میں نے عرض کیا تھا جبکہ ہم چشتی صاحب کے مضمون کے کچھ حصے پڑھ رہے تھے کہ صرف ایک فلسفہ یورپ میں ایسا ہے کہ جو مذہب کی تائید کرتا ہے یا تقویت کا سبب بن سکتا ہے باقی تو وہ ساری لسٹ ہم پڑھ چکے تھے ایمپیریسزم اور لوجیکل پوزیٹیوزم اور ریالیزم اور میٹریالیزم اور مارکسزم وغیرہ وغیرہ لیکن ایک ہے آئیڈیالیزم اس دور میں بریڈلے ایک برٹش فلسفر ہے ان کی کتاب ہے اپیرنس اینڈ ریالیٹی وہ بہت بڑا آئیڈیالیسٹ اس دور کا ہے یا پھر دوسرا آئیڈیالیسٹ فلسفر اس دور کا جو ورلڈ فیم کا ہے وہ ڈاکٹر رادہ کرشن تھا جو صدر رہا ہے انڈوستان کا بہت بڑا فلسفی تھا اور انڈین فلسفی کو اس نے زندہ کر دیا یورپ میں انٹروڈیوز کرا دیا تیسرے آئیڈیالیسٹ ہمارے اس دنیا میں کسی درجے میں جنہیں کو پہجانا جاتا ہے وہ علامہ اقبال ہے لیکن بدتسمتی سے وہ فلسفی سے زیادہ در حقیقت شاعر بننے اور چونکہ فلسفے کا ان کی کتابیں نہیں ہیں فلسفہ انہوں نے کبھی پڑھایا نہیں بلکہ وہ تو وقالت کرتے رہے یا اور دوسری سرگرمیوں میں تو اصل میں کوئی چیز پالش ہوتی ہے پڑھا کر اور فلسفے میں ان کی تصاریخ بھی نہیں ہے اس لیے وہ اس لیول پر دنیا میں آنی سکے ان کی حیثیت صرف ایک متقلم کی ہے اس وقت وہ فلسفیوں کے فیرست میں دنیا میں شمار نہیں کیا جاتے یہ مسلم فنکر ایک متقلم کی لیکن یہ کہ ان کے ہمعثر ہی تھے یہ ڈاکٹر رادا کرشنی بلکل لیکن بس فرق یہ ہے کہ علامہ اقبال کو اللہ تعالی نے زندگی بھی دی صرف ساٹھ برس کی ساڑھے ساٹھ برس ناؤ نومبر انیس ست ستتر کو پیدا ہونے والا شخص اور اکیس اپریل سن انیس سو اٹسس کو انتقال ہوئی سکسٹی ون بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی رادا کرشنی بڑھنڈ رسل یہ دونوں نوے نوے بلکہ بیانڈ نائنٹیز گئے ہیں ورٹن رسل اور رادا کرشن بلکل اپوزٹ تھے اس وقت دنیا کے اندر ایک ہی وقت میں ہم عصف ایک آئیڈیالسٹ مذہب کا عالم بردار اور ایک لوجیکل پوزیٹیوست اور وہ بلکل مئلہاد کا اور دہریت کا عالم بردار یہ تھے جن کا کہ دنیا میں ڈنکا بجا ہے لیکن بریڈلے کی جو کتاب ہے اپیرنس ایڈ ریالیٹی اس کا یہ ایک جملے میں میں نے خلاصہ دے دیا ہے کہ یہ کائنات وہمی اور خیالی ہیں حقیقی حقیقی وجود صرف باری تعالی کا اٹھ اپیر ہے یہ نظر آتی ہے آنکھوں کو بھی دیکھ رہی ہے میں نے چھوہا ہے محسوس بھی ہوئی ہے یہی درحقیقت جو ہمارا محدد الوجود وجود کا فلسفہ وہ یہی ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے یہ صرف اپیرنس ہے وہ جو کل ما فی القون وهم و خیال اور عقوس فی البرایا اور بلان کائنات میں جو کچھ ہے یا وہم ہے یا خیال ہے یہ شیر تو آپ لکھ لیجئے میرے اس جملے کا بیدیو 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 کل ما فی القون وهم و خیال اور عقوس فی البرایا اور بلان کائنات میں جو کچھ ہے یا وہ وہم ہے یا خیال ہے یا جیسے کہ آئینے میں تصویر عقس ہوتا ہے قد آدم آئینہ ہے آپ سامنے کھڑے ہیں آپ مدربی نظر آرہے ہیں وہاں ہے کچھ نہیں ہے نظر آرہا ہے لیکن ہے کچھ نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں یہ غالب کا مصرہ ہے بلکہ غالب کا ایک شیر ہے ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد عالم تمام حلقے دامے خیال یہ ہے وہ بات دور کی بات جا رہی ہے لیکن میرا جملہ تھا اس کی حوالے سے مجھے یہ اپیرنس ان ریالیٹی بلیڈ لے ان کی کتاب ہے اپیرنس ان ریالیٹی میں سے چشتی صاحب کے مضمون میں کس کا ذکر ہے آگے چل کر وہ چونکہ آپ کو ملا ہے رسالہ وہ اس میں دیکھ لی ہے تو میں نے یہ ارز کیا ہے اس کے لیے فکر و نظر کا یہ انقلاب اور نقطہ نظر کی اور طرز فکر کی یہ تبدیلی لازمی اور لابدی ہے کہ کائنات غیر حقیقی اور بحض وہمی اور خیالی نظر آئے لیکن ذات خدا بندی ایک زندہ جاوید حقیقت معلوم ہو کائنات کا پورا سلسلہ نہ از خود قائم معلوم ہو نہ کچھ لگے بدح قوانین کے تابع چلتا نظر آئے یہ ہے وہ سائنٹیفک ریشنلزم بلکہ ہر آن و ہر سمت ارادہ خدا بندی اور مشیط ایزدی کی کار فرمائی محسوس و مشہود ہو جائے you should feel کسی کو ہم نے کہا نا حال بن جائے آدمی کا مادہ حقیر و بے وقت نظر آئے لیکن روح ایک حقیقت کبرہ معلوم ہے انسان کا اطلاق اس کے جسد حیوانی پر نہ ہو بلکہ اس روح ربانی پر کیا جائے جس کی بدولت وہ مسجود ملائک بنا یہ دو جگہ پر قرآن مجید میں یہ الفاظ ہیں سورہ حجر اور سورہ سعد میں جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کرنوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں تو معلوم ہوا کہ مسجود ملائک جو بنا ہے اس روح ربانی کی وجہ سے بنا ہے جو انسان کے اندر وضیعت کی گئی not due to his animal being homo sapiens کے سامنے نہیں فرشتے جھکائے گئے آدم کے سامنے جھکائے گئے کہ جس میں روح ربانی پھوکی گئی ہے حیات دنیا بھی فانی و ناپائدار ہی نہیں بلکل غیر حقیقی اور بے وقت معلوم ہو اور حیات اخروی عبدی و سرمدی اور حقیقی و واقعی نظر آنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں دنیا و معافیہ کی وقت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مچھر کے پر سے زیادہ محسوس نہ یہ آئیڈیالیزم ہے بہت اونچا یہ مقام حاصل کرنا آسان نہیں ہے لیکن ایک بات سمجھ گئیجے جب تک اس کی اہمیت نہیں آپ سمجھیں گے اس کو ایچیو کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو میری اس ساری گفتگو کا مقصد ہے کہ اس کی اہمیت معلوم ہے کہ یہ پری ریکوزٹ ہے یہ کیفیت پیدا کرنا لازمی شرط ہے یہ ہوگی تو دن کا غلبہ ہوگا اور اقامت دین ہوگی اور اسلام زندہ ہوگا اگر یہ نہیں ہے continue falling short of this تو ہم اسی طریقے سے ایک دائرے میں موف کرتے رہیں گے تحریکوں کے بعد تحریکیں مارٹ ٹائم کریں گی یا ایک سرکل میں موف کریں گی they can't proceed forward یہ پوائنٹ اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر یہ ہے کہ آدمی جو چیز کو اس کی اہمیت سمجھتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے اچیو کرتا ہے کوشش کرتا ہے وہاں تک نہ صحیح کچھ دور تک تو پہنچے گا اب اس میں دیکھئے ایک حدیث کا میں نے یہ بشارہ کیا ہے یہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا و معافیہ کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پاڑی تک نہ پھلاتا ہے this is the difference of values ہم تو متاثر ہو جاتے ہیں کسی کا بڑا محل دیکھ کر ہمارے آساب میں تو جھنجناٹ ہوتی ہے کسی کی بڑی لمبی سی نئی سی کار پاس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی لیکن وہاں تو یہ ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں ہے یہ کسی درجے میں تو یہ کیسی یہ تحاصل ہو اگر نہیں ہوگی تو اسلام کا احیاء ناممکن اسلام کی جڑ ایمان ہے ایمان اس کا نام ہے کیسے حضور اس کو ٹھوک ٹھوک کر لوگوں کے ذہنوں میں اتارتے تھے صحابہ اکرام کے ایک مرتبہ مدینہ سے باہر نکلے صحابہ کچھ ساتھ تھے تو پجھلے زمانے میں آج کل بھی آپ کو دہات میں قصبات میں نظر آتا ہے عبادی کے باہر کورے کے گھیر ہوتے ہیں سب صفائی کر کے علاقے وہاں پہ وہ لمبے چوڑے کارپوریشن کے نظام تو ہوتے نہیں کوری جس کو کہتے ہیں تو کوری پر ایک کتے کے پلے کی لاش پڑی ہوئی سڑ رہی تھی اب حضور نے سوال کیا اپنے ساکسیوں سے صحابہ سے تم میں سے کون ہے جو اس کو ایک درم کے عوض خریدنے کی یہ تیار ہو اس نے کہا تو بہتبہ حضور کون اس کو اس کو ایک درم کے لیے کون لے گا کون قبول کرے گا فرمایا اللہ کے نگاہ میں اس کل دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں یہ ہے آپ کا ایک نیچول طریق تعلیم و تلقیم کہ ذہن میں ریشو پروپورشن قائم ہو جائے ویلیوز اسی کو کہتے ہیں ویلیو سسٹم کیا ہے ویلیو سسٹم اسی شہ کا نام ہے کہ آپ یہ جانے کے کیا اہم تر ہے کیا کم تر اہم ہے کیا چیز مقدم ہے کیا مؤخر ہے کیا مطلوب ہے کیا ذریعہ ہے کس کو ہم منزل سمجھیں کسے راستہ سمجھیں what is an object and what is a means to approach to that object یہ جب تک یہ فرق و تفاوت معلوم نہ ہو تو انسان جو ہے گم ہو جاتا کھویا جاتا تو یہ ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ جب تک امت کے قابل ذکر اور مؤثر حصے میں دیکھیں وہاں میں نے لفظ اکثریت بدلوا کر معتدبہ یا مؤثر کہا تھا یہاں صحیح ہے وہ جب تک یہ ایک افیکٹیو پارٹ اف دی امہ مؤثر قابل لحاظ ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں قابل لحاظ مؤثر قابل ذکر حصے میں نقطہ نظر کی یہ تبدیلی واقعتاً پیدا نہ ہو جائے احیاء اسلام کی آرزو ہرگز شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے گی آج تو یہی پر ہم ختم کر رہے ہیں اس لیے کہ اگلا پیرا تو پھر بہت لمبا ہے لیکن یہ کہ میری ایک درخواست ہے آپ حضرات سے کہ میں اس وقت جتنی محنت کر رہا ہوں وہ تو آپ کے سامنے ہے اس سے پہلے بھی میں نے اس کتاب کو بارہا پڑھایا ہے کتاب چیک ہو کتاب تو خر کہنا اس سے غلط ہے لیکن اس مرتبہ میں خصوصی احتمام کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو تیار ہو رہا ہے تاکہ آئندہ اب ایسے بھی بڑھا پے کہ اس سرز میں میں ہوں کہ کچھ پتا نہیں زندگی کا کس کو ختم ہو جائے اب آپ لوگ جو اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا حق اس طرح عدا کیجئے کہ یہ جو بارہ صفحے پڑھ لیے ہیں آپ میں سے ہر شخص آج رات ان کو پڑھے دوبارہ پڑھے دوبارہ پڑھے پھر کہیں اگر ذہن اُلجتا ہوا محسوس ہو تو آپ ان پوائنٹس کو لکھئے اور اس پر پھر ہم کل تھوڑی سی گفتو کر کے پھر آگے چلیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ معاملہ اگر یہی پر اُلجھاؤ ہے کہیں اب تک کہ تجزیہ ہی میں ابھی کہیں کوئی چیز جو ہے کہیں ذہن جو ہے رکاوٹ محسوس کر رہا اس کو قبول کرنے میں تو پھر آگے کی بات کیونکہ تشخیص ہماری ختم ہو چکی ہے اب تو تجویز ہے کرنا چاہے دو ہی چیزیں ہوتی تشخیص اور پھر تجویز تو اس تجویز کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس تشخیص کے بارے میں ایک نظر ثانی دوبارہ آپ لوگ پڑھئے اور غور سے پڑھئے اگر کچھ حضرات کو اس کو اردو میں سمجھنے میں ضبط ہو مثلا ممکن ہے آپ کے لیے ہو تو انگریزی میں بھی موجود ہے یہ تو اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے ڈاکٹر افسار میں اس کا ترجمہ کر دیا تھا انگریزی میں تو وہاں سے بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل آگے چلیں گے اور آج میں کچھ تاخیر سے آیا ہوں کل آپ بدلہ نہ ہوں نکالنے کے کوشش کریں کوشش کیجئے کہ کل میں ٹھیک جارہ بجے آگیا تھا اور آج بھی وہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے ورنہ میں انشاءاللہ لیٹ نہ ہوتا تو کل آپ حضرات کوشش کریں کہ کوئی لیٹ نہ ہوتا سبحانک اللہمہ و بحمدک نشہدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفروک و نتوبو علیک موسیقی 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذی نزل على رسولہی والکتاب اللذی انزل من قبل صدق اللہ العزیم ہم نے ابھی تک جو مطالعہ کیا ہے اس کتابچے کا اس کا کچھ خلاصہ میں نے یہاں چند الفاظ میں درج کیا ہے پہلی بات آبزرویشن اور انیلیسس سے متعلق ہے آبزرویشن یہ ہے مشاہدہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پورے قرآن عرضی پر ایک عالمی تحضیب کا غلبہ ہے جو اپنی اوریڈن کے اعتبار سے آغاز کے اعتبار سے یورپین تھی لیکن اب اپنے دائرہ اثر و نفوس کے اعتبار سے عالمی ہے دوسرے یہ کہ اس عالمی تحضیب کی بنیاد میں ایک ملہدانہ فکر کام کر رہا ہے ساکر زیروی کا شیر میں نے آپ کو سنایا تھا وہ یہاں پھر تازہ کر لیں ہے اس کی لیم دہریت ہے اس میں جذب شیطنت آگے لکھا ہے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ملہدانہ نقطہ نظر اور اس کی رگو پہ میں کیوں سرائط کر گیا یورپ میں پاپائیت کا رد عمل وہ پوری تاریخ ہم نے اس کا جائزہ لیا کہ شدید ترین جبر اور استبداد جو ہوا ہے علم کے خلاف عقل کے خلاف فکر کے خلاف سائنس کے خلاف اس کا رد عمل کہ اہیاؤل علوم کی تحریک جو شروع ہوئی اگرچہ وہ قرآن کے زیر اثر تھی اور مسلمانوں کے زیر اثر تھی یہ آج خاص طور پر میں نے زور دے کر قرآن کا لسلیہ ہے یہ علامہ اقمال نے اپنی ریکنسٹرکشن میں واضح کیا ہے کہ مغربی تحضیب کا ایک جسد جو ہے وہ خالص قرآنی ہیں اور وہ یہ کہ توہمات کو ترک کرو اور حقائف پر اپنے موقف کی بنیاد رکھو جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَدَ كُلُّ اُلَائِكَ كَالْ عَنْهُمَسْئُولَ ان چیزوں کے پیشے نہ پڑو ان کی پیروی نہ کرو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں سماعت اور بسارت اور عقل کی ان کے بارے میں باز پرس ہوگی ہے اس کی پیروی کرو تو یہ خالص انر کور جو ہے اس کا وہ قرآنی ہے اسلامی ہے لیکن یہ کہ اس کے زیرے اثر جب وہاں پہ علم زندہ ہوا احیاء کے معنی زندہ کرنا احیاء العلوم جو ہے وہ کیا ہے تحریک احیاء العلوم بِنائِ السنس وہ در حقیقت علم کا احیاء تھا جو مر چکا تھا یورپ میں جب وہ زندہ ہوا تو اس میں مذہب کے خلاف جو ایک شدید نفرت اور ایک رد عمل پیدا ہو چکا تھا اس کے نتیجے میں اس نے ایک آنکھ بند کر لی ایک آنکھ سے خوب کام لیا کائنات کا مشاہدہ کیا مادے کا تجزیہ کیا فورسز آف ڈی نیچر کو ڈسکور کیا پھر انہیں ایکسپلائٹ کیا اس سے پھر سائنس و ٹیکنالوجی جو ہے ان کی وہ تجزی کے ساتھ آگے بڑھی جیسے کہ جنگل کی آگ پھیلتی لیکن روح روحانیت خدا حیاتِ باد الممات ان تمام چیزوں کی طرف سے آنکھ بند کر لی اب جب بیدار ہو کر اور توانہ ہو کر یورپ نے عالم اسلام پر حملہ کیا تو اس کی جو یورش تھی وہ اولاً عسکری تھی عسکری اور سیاسی اس نے ہمیں محکوم بنایا چنانچہ اس کا رد عمل جو ہوا وہ بھی اسی نوعیت کا تھا اور یہ ہیں انیسویں صدی کی تحریکیں یہاں میں نے ان کو اب لکھا نہیں ہے بار بار ان کا نام لے چکا ہوں میں وہ سنوسی کی تحریک لیبیا میں مہدی سودانی کی تحریک سودان میں شہیدین کی تحریک ہندو پاک میں یہ تحریکیں جو ہیں اصل کے اعتبار سے اور اس بیسویں صدی میں بھی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تحریک خلافت جمال الدین افغانی کی شخصیت پچھلی صدی میں اس صدی میں بھی ایک اور تحریک تھی اور وہ جس پر کے لیبیا والوں نے پیچر بنائی ہے بہت اندہ Law of the desert عمر مختار the freedom fighter اسی طرح ترکستان کے علاقے میں امام شامل تو یہ ایک گروپ کر لی جائے یہ عسکری جو ہم پر غلبہ تھا اس کے رد عمل میں عسکری تحریک ہے لیکن یہ ناکامل اور مغرم کی بالہ دستی جو ہے وہ استابلش ہوتی چلی گئے دوسرا حملہ ہم پر تھا فکری اور ثقافتی ذہنی فکری علمی یہ حملہ جب آیا ہے تو اس کا رد عمل جو ہوا اس میں ابتدا میں اور اس کو آپ سمجھئے یہ پچھلی صدی کا معاملہ ہے یہ دو عمل ایک ہے مدافعت محض یعنی اپنے خال میں بند ہو جاؤ جیسے کچھوا اسے اگر کوئی خطرہ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی گردن بھی اندر کر لیتا ہے اور تانگیں بھی اندر کر لیتا ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کی کمر جو ہے وہ تو ہی دھالک بہت بڑی تو یہ ویڈرال ایک فنومنن ہے جس کا ہمارے ہاں سب سے بڑا جو اس کی علامت ہے وہ دیوبند ہے یہ ایک نقطہ نظر تھا نہ انگریزی پڑھو نہ یہ سائنس پڑھو کہ تمہارے ذہنوں میں خامخواہ کوئی اشکالات پیدا ہو قال اللہ و قال الرسول کے حصار میں محصول لہذا یہ لوگ اپنے ایمان کو بھی بچا لے گئے اور یہ معاشرے میں مذہب کا ایک دھانچہ بھی برقرار رکھنے میں کامیاب رہے مسجدیں انہوں نے آباد کی خطبے انہوں نے دیئے نبازیں انہوں نے پڑھائیں نکاہ انہوں نے پڑھیں جو ناظرے انہوں نے ادا کیے تو معلوم ہوا کہ مذہب کا جو ایک دھانچہ تھا چاہے روح اس بس سے نکلتی چلی گئی لیکن اس دھانچے کو برقرار رکھا گیا دوسرا تھا یہ سرسیہ سکول اف تھوٹ خزمہ صفہ دامہ قدر لوجیکلی صحیح ترین یہ ہے لیکن کیونکہ مرعوبیت کا غلبہ تھا ہم محکوم تھے وہ حاکم تھے ہم مفتوح تھے وہ فاتح تھے لہٰذا اس مرعوبیت کے اندر یہ ہوا کہ ہم نے صحیح صحیح فیصلہ نہیں کیا کہ اس میں کیا غلط ہے حقیقتاً کیا صحیح ہے واقعہ تک بلکہ مرعوبیت میں ہم نے بہت سی غلط چیزیں بھی اختیار کر لی اور سرسید کا جو علم کلام ہے اس کے میں چند نمونے آپ کے سامنے کل پیش کر چکا ہوں اس کے بعد اصل مسئلہ یہ تھا جو کل ہم نے پڑھا کہ مادے اور کائنات پر محنت اور کوشش کے بعد یا بلکہ کہیے کہ معن بعد ساتھ ہی حیات دنیوی پر غور و فکر شروع ہوا نظام کیا ہے کونسا نظام ہے بادشاہت کا نظام ہے فلا نظام ہے جاگرداری نظام ہے یہ کیوں ہیں انہیں کیا حق پہنچتا ہے آیا یہ عادلانہ ہیں منصفانہ ہیں یا ظالمانہ ہیں استحصالی ہیں یہ بھی ان کا ایک فکر کا موضوع ہے اور یہ بھی اصلر کوئی غیر اسلامی فکر نہیں ہے یہ بھی اسلام کا اجزہ ہے جیسے مادے کا مطالعہ اور غور و فکر وہ کوئی شر نہیں ہے فی نفس ہی اسے شر بنایا اس نے کہ اس کے ساتھ وہ روح اور روحانیت اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ آنکھ بند ہو گئی تو وہ شر بن گیا وہ دجالیت بن گئی اسی طریقے سے اس میں بھی انسانیہ نے ٹھوکرے دکھائی ہیں انسان میں تجربے کیے ہیں ہٹ اینڈ ٹرائل ہے ٹرائل اینڈ ایرر اس میں وہ دھکے کھا رہا ہے اس سے سوشل ایولیوشن بھی کہا جا سکتا ہے اگر وہ ڈائیلیکٹیکل میٹیولیزم کا جو وہ پروسس ہے وہ سامنے رہے اور اگر جو حضور کی بتائی ہوئی بات ہے اس کو سامنے رکھیں تو پھر وہ گویا کہ دھکے ہیں فرم لیفٹ ٹو رائٹ انسان دھکے کھا رہا ہے اس کا ہمارے اوپر بھی ایک اثر ہوا اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں بھی اسلام پر بحثیت ایک نظام زندگی کے غور و فکر شروع ہمارا نظام زندگی ہے ہماری اپنی سیاست ہے معیشت ہے ہمارا اپنا سماج ہے اس کے اصول ہیں اس کے خط و خال ہیں پھر چونکہ یہ کہ فریڈم مومنٹس کے نظریے سے عالم اسلام براہ راست جو تسلط تھا اس سے آزاد ہوا لہذا وہ مروبیت بھی کم ہوئی سائنس میں بھی نیوتونین ایرہ ختم ہوا آئنسٹائن ایرہ شروع ہوا اور وہ جو روب تھا سائنس کا وہ ختم ہوا مادہ تحلیل ہو کر صرف ایک انرجی کی شکل بن کر رہ گیا تو مختلف جو فیکٹرز منے گنوائے ہیں اس کے نتیجے میں تقویت پا کر بیسلی صدی اسوی میں جو اب ختم ہو رہے یہ کلوز ہو رہی ہے اب تو یہ کلوزنگ ایرز ہیں اس صدی کے تو بیسلی صدی اسوی میں یہ تحریکیں ابریں مشرق سے مغرب تک مسجومی انڈونیشیا میں جماعت اسلامی ہندو پاک میں خدایین ایران میں الاخوان عالم عرب میں اور مختلف اور کچھ چھوٹی ان میں سے باقی تحریکیں تو تقریبا ختم ہو گئیں اس وقت دنیا میں یہ دو ہی تحریکیں جماعت اسلامی اور الاخوان و مسلمون کم سے کم یہ کہ ان کا نام ان کا ڈھانچہ ان کے متوسلین ان کا ذکر جو ہے وہ موجود ان تحریکوں کا جو پوزیٹیو ایسپیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ اس سے نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں اس امت کے ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے متاثر ہوئی اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اسلامی نظام کو قائم کرنے کا اور اعتماد پیدا ہوا کہ ہمارا اپنا ایک نظام ہے وہ جو ایک اپولوجیٹک انداز تھا وہ ختم ہوا اس میں ان تحریکوں کی کنٹریبیوشن بھی ہے اور بعض شخصیتوں کی بھی جیسے پہلے رد عمل میں جوال الدین افغانی جو ہیں وہ خود اپنی جگہ پر ایک شخص ہونے کے باوجود وہ تحریک کی حصیت رکھتے تھے ایسے ہی اس دور میں اللامہ اقبال کی شخصیت جو ہے وہ صرف ایک ذات نہیں بلکہ وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ذات میں ایک انجمن ہے اپنے اثر اور اپنے اثر و نفوس کے اعتبار سے تو یہ پوزیٹیو ایسپیکٹ ہے ان تحریکوں کا جہاں پہ کہ ہم اس وقت کھڑے ہیں لیکن اب یہ بھی اوبزرویشن کی بات ہے اس کو صاف کر دو پورے کو کہ ہماری یہ تحریکیں جو ہے پچاس برس سے زائدینے ہو گئے ہیں اور انہیں کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی یہ ہے وہ صورتحال جس پر ہم بور کر رہے تھے کہ اس کا سبب کیا ہے اس کے دو اسباب ہیں خارجی، ظاہری جو جماعت اسلامی کے زمن میں میری پوری سوا دو سو صفحات کی کتاب جو ہے وہ اسی سے بحث کرتی ہے کہ اجلت سے کام لیا پری میچورلی پولیٹیکل کنفرنٹیشن کی صورت اختیار کر لی پری میچورلی ابھی معتدب تعداد میں اپنے اپنے قوموں یا اپنے اپنے ملکوں کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی ذہنیت کو بدلہ نہیں تھا ابھی وہ کلچر جو ہے ویسٹ کا وہ ہمارے اندرس رائط کیے ہوئے ہیں تو پری میچور کنفرنٹیشن جو ہوا ہے نیشنل لیڈرشپ سے یا پروگریسیو پھارٹ رکھنے والے اور جو ہمارے ہاں طبقات تھے ان سے اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوئی ناکامی ہوئی لیکن اس کا اصل سبب کیا ہے اصل سبب یہ ہے جو میں نے اس شعر کے حوالے سے لکھا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نہ مود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی وہ یہ ہے کہ ان تین چیزوں پر توجہ کا ارتکاس اس درجے میں ہو جائے کہ فیصلہ کن کائنات کے بجائے ذات باری تعالی جسم اور بادے کی بجائے روح اور حیات دنیاوی کے بجائے حیات اخروی جب تک کہ فوکس اس پر نہیں ہو جائے پوری قوت کے ساتھ یہی ہے جس کا نام ایمان ہے البتہ میں نے کل جو ایمان کے زمن میں جو ہم نے دو مرتبہ پڑھا اس کے لئے مختلف تعبیرات کی ہیں نمبر ایک تعبیر یہ ہے کہ کال سے بڑھ کر حال بن جائے اس کی انٹینسٹی کو ظاہر کرنے کے لئے کہ کائنات غیر حقیقی نظر آئے لیکن وجود حقیقی اللہ کا بحسوس ہو جسم اور مادے کی حقیقت نہ رہے نگاہ میں اصل حقیقت روح ہو انسان کا اطلاق روحانی وجود پر کیا جائے اور کوئی وقت اس دنیا کی زندگی کی نہ رہے اصل مطلوب و مقصود آخرت بن جائے یہ کیفیت جو ہے اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ یہ حال بن جائے لیکن مجھے خیال آیا کہ میں نے اس دن میں آپ کو حدیث نبوی کی اسطلاح سے کیوں متعارف نہیں کرایا یہ احسان ہے تین درجے ہیں جو حدیث جبرائیل کے حوالے سے جو اس کا احتمام جتنا ہوا اور جس طرح حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور پھر انہوں نے کچھ سوالات کیے اور حضور نے جوابات دیئے بڑے ہی احتمام کے ساتھ مواقعہ ہوا اور اسے متعقدد فقہائے صحابہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہماری تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے مخلم میں بخاری میں اور دوسری کتابوں میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضرات ایسے حضرت ابو حریرہ یہ سب اس کے راوی ہیں کہ اس میں تین درجے قائم کیے گئے ہیں اولین درجہ ہے اسلام بلکہ نیچے سے چلنا چاہئے تو یہاں لیتا ہوں اب تم اس کا رخ بدلو اس پر فوکس کرو احسان اصل میں یہ تین کیفیات ہیں اسلام میں صرف شہادت شامل ہے شہادت وَاللَّا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَأَشْحُرُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَّسُولَ اللَّهُ وَرْبَلْ اَتْسَسْتِشن اور وَرْبَلْ اَفْرْمِشن مانتے ہیں اللہ کو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مانتا ہوں محمد کو کہ وہ اس کے بندے اور رسول صلی اللہ اس کے بعد نماز روزہ ایمان میں یقین ہے یہ اس سے اوپر قدر جائے تصدیق قلبی ہے یہ اور یہ ہے اقرار باللسان اس سے اوپر کا درجہ جو ہے جو چوٹی کا درجہ ہے وہ احسان ہے اور احسان کی تعبیر در حقیق کا جو کی حضور نے وہ اسی ایمان کی مزید انٹینسٹی ہے مزید گہرائی ہے احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اس کیفیت سے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یہی میں نے کہا ہے محسوس و مشہود ہو جائے اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس میں ایک جگہ تو لفظ آیا ہے تعبود اللہ ایک جگہ لفظ آیا ہے تعملا للہ اور ایک جگہ لفظ آیا ہے تقش اللہ یہ تین روایات میں تین ایکسپریشنز ہیں تمہارے اندر اللہ کی خشیت اتنی پیدا ہو جائے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تم اپنے رب کی بندگی کرو اس انٹینسٹی آف فیت ایک برننگ فیت انٹینسٹی آف فیت لیونگ فیت پرسنل کنوکشن کے ساتھ اور تعملا للہ اس کو خاص طور پر نوٹ تاکہ اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو محنت کرو مشقت کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اب اسی کو اب یوں سمجھئے کہ اگر درخت چھوٹا سا پودا ہے تو اس کی جڑ بھی چھوٹی سی ہوگی کافی ہوگی جیسے جیسے درخت اوپر چڑھے گا جڑ کو بھی اسی کے حساب سے نیچے اترنا چاہیے وہ چھوٹی اور ستھی سی جڑ جو ہے وہ اب اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گی اس کو سٹیڈی نہیں بنا سکے گی کوئی جھوک آئے گا اس کو بلکہ جڑ پھیلتی ہے بیس بناتی ہے جیسے آج کل بڑی بڑی عبارتوں کے لیے جب آپ کولمز اٹھاتے تو کولم کا بیس بہت چوڑا ہوتا ہے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک فٹ کا کولم ہے ون فٹ بائی ون فٹ نیچے تو ہوگا آٹھ فٹ ضرب آٹھ فٹ کا اس کا گڑھا کھوڑ کر اور وہاں پہ بیس بنایا جائے گا اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جڑے ہیں اوچی درختوں کی جو ہیں وہ پھیلی ہوتی ہیں زمین کے نہ صرف گہری ہوتی ہیں بلکہ پھیلتی ہیں بیس بنتا ہے تو آپ دیکھئے اس کے حوالے سے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہمارا جو تصور فرائض دینی ہیں وہ چلتا ہے پہلا لیول دوسرا لیول تیسرا لیول پہلا لیول یہ کہ خود اللہ کا بندہ بننا ہے دوسرا لیول یہ کہ اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے تیسرا لیول یہ کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے تو اس ہائیست لیول تک جانے کے لیے ان تحریکوں کا جو مقصود ہے وہ تو ہائیست ہے تو اس کے لیے تو جب تک انتہائی گہری جڑنا گئی ہو ایمان کی اس وقت تک یہ پوسیبل نہیں ہے ایک عام مسلمان عام شہری ہے گناہگار بھی ہے نیک کام بھی کر لیتا اس کے لیے اقرارم بل لسان بھی چلو ٹھیک ہے ذرا اس سے آگے ایک شخص اپنے عمل کو درست رکھتا ہے نماز روزہ یہ وہ حلال حرام کی پابندی کر رہا ہے کوئی قلمہ خیر بھی کسی کو کہہ دیتا اس کے لیے ذرا سی اور گہری جڑ درکار ہوں گی جو تصدیقم بالقلب کے لیول تک تو پہنچ جائے لیکن کام سب سے اونچا یہ کام کے جو محمد الرسول اللہ والذین معاہو انہوں نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے وہ ایمان سفائس نہیں کر سکتا اس کے لیے تو اس کی فاؤنڈیشن بھی اتنی ہی گہری اور اس کا پھر اس کا جو بیس ہے وہ اتنا ہی براؤڈ ہونا چاہیے یعنی ایمان کی گہرائی اور گیرائی کا اضافہ ایمان کا حال بن جانا ایمان کی وہ انٹینسٹی جس کا ذکر حدیث میں احسان کے حوالے سے آیا ہے یہ ہے اصل پر پہلا کام یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے اس مسئلے کو ہم نے سمجھ لیا ہے اب اس کے بعد میں نے کل آپ کے سامنے ایک اور تقسیم بھی کی تھی اس کو پھر ساف کر دو گئے اس کا نقشہ بھی میں آج جرا ایک دوسرے انداز میں بنا دوں تاکہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اصل میں میں اس مرتبہ جب امریکہ گیا اور پھر بھارت گیا ہر جگہ میں نے اس پوائنٹ کو ہیمر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب تک جو ہماری کوششیں ہو رہی ہیں میں ان کی نگیشن نہیں کرتا ان کا پوزیٹیو ایسپیکٹ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے یہ اس امت کی اور اس ملت کی اجتماعی جد و جہد ہے اٹھنے کے لیے اوپر ہم بہت گہرائی میں جا کر کچھ اٹھ رہے ہیں درجہ بہ درجہ لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنَن تَبَقُ درجہ بہ درجہ سیڑھی بسیڑھی تو اس میں جو سابقہ کوششیں ہیں ان کی نفی نہیں ان کے مصبت پہلو کو سابقہ رکھنا چاہیے فریڈم موومنٹس نے بھی یقیناً تقویت پہنچائی ہے ان تحریکوں نے بھی یقیناً بہت تقویت پہنچائیے مزید لیکن وہ یہ ہے کہ اب ہم اس جگہ پر آگئے ہیں کہ اگر اس ایمان حقیقی کی اگر ہم تجدید نہ کر سکے اثر نو دوبارہ اس کا ریوائیول نہ ہو سکا ایمان کا تو گاڑی آگے نہیں چلے گی گویا کہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہی موو کرتے رہیں گے سرکل میں موو کریں گے جیسے میں نے کل کہا تھا مارک ٹائم کریں گے اب جو تقاضہ ہے اصل میں مباہت و خرم میں نے دو جگہ پر دو چیزوں کیا ہے ایمفیسائز کہ محض دعوت تبلیغ ادارے قائم کر دینا پبلشنگ ہاں اس سے کچھ نہیں ہوگا ایک تو ہے کہ فلسوفیکل لیول پر ایمان کی ایفرمیشن اور دعوت فکری سطح پر دوسرے اسلام کے اس ایسپیکٹ کو زیادہ نمائع کرنا کہ یہ ایک سوشل جسٹس عطا کرتا ہے سب سے بڑی تعداد میں آج انسان کو ضرورت ہے سوشل جسٹس کی عدل اشتماع اور جو آپ کا انتلیکچوال ایلیت ہے اسے ضرورت ہے ایمان وہ یقین والا ایمان تو اب اس ایمان کی جو ہے یہ تقصیل ہمارا اصل پرامل یہ ہے اس کے میں نے دو حصے کیے ایک کو تو میں دور لے جاتا ہوں شکریہ کیا ہماری بطور کا موضوع نہیں اتر گئے اقراروں باللسان یہ بنیاد اسلام کی جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا اور یہ قانونی ایمان ہے یہ ہر مسلمان کو حاصل ہو جاتا ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور یہ ایک بلئن سے زیادہ لوگوں کے پاس اس وقت موجود ہے لیکن کوئی اثر اس کا نہیں کوئی وزن دنیا میں اس کا محسوس نہیں ہو سکتا نہ انفرادی سدے پر اس لئے کہ جب تک یہاں تک بات رہے گی قول اور عمل میں تضاد رہے گا لیمہ تقولون مالہ تفحلون کیونکہ دل میں ابھی بات اتری نہیں تو دل میں اترے تو عمل کے اوپر اثر انداز ہوگا نہ موجودہ عمل انسان کا قلب کتاب ہے لہٰذا نہ تو یہ انفرادی سدے پر افیکٹیو ہیں اور نہ اجتماعی سدے پر البتہ یہ دوسرا ایمان ہے در حقیقت جو ہماری اس وقت کی گفتوک کا موضوع ہے اس کے لئے میں درہی الفاظ ایک لائن میں لکھوں گا تکتا کہ جگہ کم ہو یہ ہے تصدیق بالقلب یہ الفاظ تو سب کو یاد ہوں گے نا ایمان مجمل کے یا نہیں کتنے حضرات کو یاد ہیں ایمان مجمل کے الفاظ آپ کو بھی یاد نہیں آمن تو باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفات وقبیل تو جمع احکام اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ان دونوں سے مل کر ایمان جو ہے مکمل ہوتا ہے اسی کو ہم کہیں گے ایمان حقیقی وہ قانونی اور یہ ایمان حقیقی قانونی کے ساتھ ایک لفظ اور ایڈ کرنے فقہ ہی اسی کے ساتھ ایڈ کر لیجئے اس کو عبارت ہے یہ یقین قلبی سے ہم نے اپنے پرابلم کو ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ یہ ہے ہمارا پروبلم ہاو ٹو گیٹ ایڈ 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 اس کی ریجوینیشن کہلیں ریوائیول کہلیں ری کنسٹرکشن کہلیں جو بھی الفاظ استعمال کریں اس کی اس کی تعمیر جدید ہمیں درکار ہے ایمان قلبی اس میں دو حصوں میں تخصیب کر لیجئے معاملہ عوام کا اور ہوتا ہے اور خواس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو دولت مند ہو یا سرمایہ دار ہو یا جاگیر دار ہو وہ اس معنی میں خواس نہیں یا بادشاہ ہو یا کہیں کسی قوم کا لیڈر ہو خواس سے مراد جن کو قرآن کہتا ہے عام یاقلون عقل سے کام دینے والے لوگ یا جن کے لیے قرآن نفس استعمال کرتا ہے خوش مند لوگ عام یاقلون ایک ایک ہے عوام ان دونوں کا ایمان اور ان دونوں کی تحسیل ایمان ایک تحسی نہیں ہے عوام کا ایمان عوام ان کے مقابلے میں بول رہے ہیں وہ تقلیدی ہوتا ہے غیر شعوری ہوتا ہے اور اس کے حصول کے دو ذریعے ہیں تقلیدی جبہ غیر شعوری اور حصول ذرائع تحسیل کیا ہے اصحابِ یقین کی صحبت اور نمبر دو عامل جیسے کہ آپ بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے تو حرارت آپ سکا جائے گی اس میں آپ کے کسی intellectual process کو دخل نہیں ہے اس میں آپ کے کسی conscious effort کو دخل نہیں ہے بس effort یہی ہے کہ آپ بھٹی جہاں دہک رہی ہے اس کے قریب آ جائے گی حرارت خود بخود پہنچ جائے گی یہ ہے اصحابِ یقین کی صحبت کا ایک تبعی نتیجہ physical effect اور دوسرے ہے تقلیدی طور پر وہ مسلمان ہے لیکن نماز پڑھتا ہے روزہ لگتا ہے تلاوت کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اس کا ایک اثر اس کے قلب کے اوپر پڑے گا ایک reflection ہوگی اور ایک یقین کی کیفیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی ہوگی یقین کی وہ صرف اقرار ہو باللسان نہیں وہ یقین ہوگا یہ سمجھئے کہ ایک ہے اس کا qualitative aspect ایک ہے اس کا quantitative aspect qualitative aspect میں وہ تقلیدی ہے غیر شعوری ہے quantitative aspect کے در وہ بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کی بحث اگر آپ سمجھ لیں تو اب ہم میں صرف ایک بات اور لکھ کر لانڈا بھائی ذرا یہ نیچے والی صاف کرنا باقی یہ جو تقسیم ہے اس کو برقلا رہا تم اس کو آف کر کے آتے ہو یہ بھی یہ بھی کر دوں اب کس کو میں دو حصوں میں بھائی یہ نہیں گرہ گیا اچھا تقلیدی غیر شعوری اور یہ ہے اقتصابی اور شعوری چلیے اب پڑھتے ہیں صفحہ پندرہ عوام کی کشت قلوب میں ایمان کی تخم ریزی اور آبیاری اب یہ عوام سے مراد کون ہے غریب نہ سمجھے لیں بہت سے غریب ہوتے ہیں انپڑھ ہوتے ہیں انٹلیکچول ہوتے ہیں بہت سے پی ایچڈی ہوتے ہیں اور بالکل کودن ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ سوائے اپنے خاص شعبے کے کچھ معلومات اس کی ان کے پاس ہوتی ہیں باقی جنرل نولیج کا نام تک نہیں تو ان کیٹیگریز سے نہ اس کو سمجھئے کوئی یہ مزاج ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں ایک مزاج ہے کہ جو انٹلیکچول ہے بات عقل سے کرتا نہیں پڑھے دستخط نہیں کر سکتا انگوٹھا لگاتا ہے لیکن بڑے سے بڑے عقل مند سے مفتو کر سکتا ہے اور اس کو پاؤں تلے سے زمین نکال سکتا اس کے تو یہ تقسیم ذہن میں رکھیے تو عوام سے مراد وہ ہیں جو نون انٹلیکچول چاہے وہ پی ایچڈی کیے ہوئے ہوں سائنس پڑے ہوئے ہوں عوام کی کشتے قلوب میں ایمان کی تخمریزی اور آبیاری کا مؤثر ترین ذریعہ ایسے اصحاب علم و عمل کی صحبت ہے جن کے قلوب و ازہان معرفت ربانی و نور ایمانی سے منور سینے کبر حسد بغض اور ریا سے پاک اور زندگیاں حرص تمع لالچ اور حب دنیا سے خالی نظر آئے یہ ایک بہت موچا میار ہے جو اس وقت سامنے رکھ رہا ہوں لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ میار دنیا میں رہا ہے جن کو ہم یہ اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام کہتے ہیں وہ اس کے ایک ایک لفظ کے میار پر پورے اترنے والے لوگ ہیں یہ صرف شائری نہیں ہے اس وقت شائری نظر آ رہی ہے لیکن مہین الدین نجمیری علی حجویری فرید الدین شکرگنج یہ لوگ ہندوستان میں اور اس سے باہر جائیے تو یہ ہستیت تھی جن کے قلوب و ازہان معرفت ربانی اور نور ایمانی سے منور ہوں اب جملہ میں الادہ الادہ کر رہا ہوں یہ ایک لمبا جملہ ہو گیا جن کے قلوب و ازہان معرفت ربانی اور نور ایمانی سے منور ہوں یہ تو ایک ہو گیا سینے کبر حسد بغض اور ریا سے پاک وہ ایمان ہی کیا ہے جس نے ان امراض کا علاج نہیں کیا دھیلے کی قیمت نہیں اس ایمان کی وہ تو وہ ایمان ہے وہ جو وہاں رکھا ہوا ہے اگر ایمان ہمارے اندر ہو اور یہ بیماریاں نہ نکلیں تو اس ایمان کی دھیلے کی قیمت نہیں وہ تو ایک ریشل کرید ہے وہ آپ کو ممیز کر دے گا کہ یہ شخص اور ہے وہ شخص اور ہے وہ ہندو ہے وہ کافر ہے یہ مسلمان ہیں جن کے قلوب و ازہان معرفت ربانی اور نور ایمانی سے منور ہوں سینے کبر حسد بغض اور ریا سے پاک ہوں حدیث میں آتا ہے رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر اگر دلم ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ہوں اور ریا تو شرک ہے جسے دکھانے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا دکھانے کے لئے صدقہ خیرات کیا شرک کیا نمبر تین زندگیاں ہرس تمہ لانچ اور حب دنیا سے خالی نظر آئے محسوس ہو کہ یہ دنیا کے تعلیم نہیں ہے دنیا کے کچھ سے نہیں ہے پھر میں ارز کر رہا ہوں انہونی بات نہ سمجھئے ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے تو یہ کیفیات پیدا ہوتی پرابلم اس وقت تک ہے جب تک یہ دل میں نہیں اترا ہے صرف دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہیں یا صرف زبان پر ہے ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے یا صرف دماغ تک گیا دل میں نہیں اترا خلافت علا من حاج النبوہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد خلافت علا من حاج النبوہ یعنی خلافت راشتہ اس کے لئے دوسری اسطلاح جو صحیح کر اسطلاح ہے وہ یہ ہے وہ در حقیقت نبوت کی قائم مقام خلافت تھی علا من حاج النبوہ اور دور صحابہ ہے اس کے زمانے میں تو صحابہ کا کردار یہی تھا لیکن خلافت علا من حاج النبوہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد ایسے ہی نفوس قدسیہ کی تبلیغ و تعلیم تلقین و نصیحت اور تربیت و صحبت کے ذریعے ایمان کی روشنی پھیلتی رہی ہے اور اگرچہ جب سے مغرب کی الہاد و مادہ پرستی کے زہر سے مسموم ہواوں کا زور ہوا ہے ایمان و یقین کے یہ بازار بھی بہت حد تک سرد پڑ چکے آخر وبا جب آتی ہے تو وبا تو سب پر اثر انداز ہوتی ہے اس وقت تو وبا ہے وہ الہاد و مادہ پرستی جائے وہ تو دسٹ سسپنشن ہے کوئی بھی محفوظ نہیں لے گیا ایوریون ہیس تو انہیل دسٹ لہذا یہ بازار بھی بہت حد تک سرد پڑ گئے ہیں تاہم ابھی ایسی شخصیتیں بلکل ناپید نہیں ہوئیں جن کے دلِ روشن نورِ یقین سے اور نفسِ گرم حرارتِ ایمانی سے معمور ہیں یہ دو الفاظ اللہمہ اقبال کے شعر سے ہیں بدلنا محکوم ہے بے گارلہ اخلاص و مروت ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک بہت تو اونچے اشار ہیں یہ لیکن صرف پہلے شرط تک رکھئے اس وقت اپنے آپ کو تو وہاں سے یہ کہ ان کے دل ابھی ایسی شخصیتیں بلکل ناپید نہیں ہوئیں جن کے دلِ روشن نورِ یقین اور نفسِ گرم حرارتِ ایمانی سے معمور ہیں اور اب ضرورت اس کی ہے کہ ایمان و یقین کی ایک عام روح ایسی چلے کہ قریا قریا اور بستی بستی ایسے صاحبِ عظیمت لوگ موجود ہوں جن کی زندگیوں کا مقصدِ وحید خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانِ مبارک کے مطابق یہ حضور نے حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے علی یہ جان لو کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ سرخ اوٹوں سے بھی بڑی دولت ہے عرب کا سربایا اوٹ پھر ان میں سرخ رنگ کا اوٹ جو ہے وہ زیادہ قیمتی تو سرخ اوٹوں سے بڑی دولت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے اب ظاہر بات ہے وہ انسان انٹلیکچول بھی ہو سکتا ہے نون انٹلیکچول بھی ہو سکتا ہے انسان تو انسان ہے لہذا ایسے لوگ جن کا زندگی کا مقصد وحید خدا کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانِ مبارک کے مطابق خلق کی ہدایت و رہنمائی کو زندگی کا واحد لائے عمل قرار دے لیں اور اس کے سوا ان کی زندگی میں کوئی اور تمنا آرزو یا حوصلہ و امن باقی نہ رہے انڈرلائن کیجئے ان ورڈز کو ہر شخص کے سامنے جو ہے نہ کوئی نہ کوئی آئیڈیل کوئی امبیشن سم گول ٹو اچیو یہ ہوتا ہے شعوری غیر شعوری وہ ایمان جو عحسان والا ایمان ہے وہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے في الواقع گہرائی اور گرائی کے ساتھ کوئی اور تمنا اور آرزو اور حوصلہ اور امن باقی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا اس کے مخلوق کی ہدایت اور اس میں اپنی تن مندھن کو کھپا کر انسان حاصل کر یہاں شعر لکھ لیجئے بہت پیارا شعر ہے مولانا شعف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ایک خاجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ بہت پیارا شعر ہے اس میں شعریت بھی بہت کمال کی شعریت ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یہ جو حریم قلب ہے اس میں سے دوسری ہر آرزو نکل جائے گی تو اللہ اندر آئے گا اللہ بڑا غیور ہے یہاں اور تمنا آرزو عباد کی ہوئی ہے تو اللہ نہیں آئے گا اس دل ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب یہاں ایک بہت اہم بحث آ رہی ہے اگلے پیرے میں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں احیائی تحریکوں کا ذکر آیا ہے تبلیغی جماعت کا ذکر نہیں آیا یہ یہاں ہے اب تبلیغی جماعت کا ذکر یہ تقلیدی اور غیر شعوری ایمان اس کے ذکر میں تبلیغی جماعت اس وقت بہت بڑا کام کر رہی ہے خوش قسمتی سے بردے صغیر ہندو پاک میں ایک وسیع پیمانے پر ایسی حرکت پیدا ہو بھی چکی ہے جس کے زیر اثر عوام میں ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے اور کائنات سے زیادہ خالق کائنات مادے سے زیادہ روح اور حیات دنیاوی سے زیادہ حیات اخروی کی اہمیت کا احساس اجاگر ہو رہا ہے ہماری مراد تبلیغی جماعت سے ہے جسے بجا طور پر تحریک دیوبند کی ایک شاخ قرار دیا جا سکتا ہے اس کی قیادت اس کے مؤسسین سب کے سب دیوبند سے کے حلقے سے متعلق ہے اس تحریک کے سامنے اقامت دین یا انقلاب یا دین کو قائم کرنے کا نصب علین نہیں ہے یا مقصد نہیں ہے یا ان کا حدف وہ نہیں ہے اس لیے کہ علماء کے سامنے وہ تصور رہا ہی نہیں صدیوں سے نہیں رہا تو یہ چونکہ اسی کی ایک حرقی ایکسٹینشن ہے ایک تحریکی صورت کے اندر اس کی ایک ایکسٹینشن ہے اس کا پھیلاؤ ہے لہٰذا اس میں بھی کانسپٹ ہوئی ہے لیکن اس کانسپٹ میں جو انتہائی ایمفیسس ہے وہ اس پر ہے کہ عبادات نماز روزہ ذکر اور چھوٹی سے چھوٹی سنتوں کا التزام یعنی وہ عمل جو میں نے کہا تھا تقلیدی ایمان دو چیزوں سے حاصل ہوگا اصحاب یقین کی صحبت یا عمل اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ ایمان کی محنت ہے یہ اسطلاح سمجھی ہوں گی گھروں سے نکلنا گھومنا پھلنا پھر یہ کہ نمازیں ظاہر بات ہے کہ آپ گھر میں ہیں دن میں تین نمازیں باجمات ہو گئی ہیں دو کا کہیں ناغہ ہو گیا ہے یا یہ کہ وہ مؤخر ہو گئی ہیں نکلے ہوئے چالیس دن کے لیے تو چالیس دن میں تو ہر نماز آپ کی مسجد ہی میں پڑاؤ ہے مسجد ہی میں ڈیرہ ہے مسجد ہی میں سونا ہے لہٰذا آپ کوئی نماز آپ کی جو ہے وہ باجمات نہیں یہ ایسی نہیں ہوگا کہ باجمات نہ ہو پھر باہول وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی اور چیزیں جو ہیں آپ کو آپ کی توجہ کو جو ہیں وہ منتشر نہیں کر رہی ہیں اس ماحول کے اندر سنتوں کے اوپر عمل خود بخود آسان ہو جاتا ہے آپ دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو اس کا رنگ اور ہے یہاں ہے تو یہاں تو ماحول ہی وہ ہے تو وہ جو ایک انٹینسٹی پیدا ہوتی ہے عمل کی اس کے نتیجے میں یقیناً ایمان پیدا ہو اور جس کی تاسیز کچھ ایسے اصحابِ یقین ایمان و یقین کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ آج ایک تہائی صدی سے زیادہ گنر جانے کے باوجود یہاں بھی تہائی کو صحیح کر لیجئے اب تو یہ نصف صدی ہے سے زیادہ عرصہ گنر جانے کے باوجود اس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی اور اس کے باوجود کے اس کے طریقے کار سے ہم کلیتاً اتفاق نہیں کرتے ہیں ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس کے زیرے اثر لوگوں کے طرز فکر اور نقطہ نظر میں ایک ایسی عمومی تبدیلی واقعیتاً پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اصل حیثیت کائنات کی نہیں خالق کائنات کی ہے اصل اہمیت اسباب کی نہیں مسبب الاسباب کی ہے بھوک غزہ سے نہیں حکم خداوندی سے مٹتی ہے اور پیاس پانی سے نہیں اذن باری تعالی سے مجھتی ہے دین کے چھوٹے سے چھوٹے احکام انہیں کسی منطقی استدلال کی بنا پر یا کسی نظام زندگی کے اجزاء یا اس کو قائن کرنے کے ذرائع کی حیثیت سے نہیں بلکہ فی نفس سے ہی خیر نظر آنے لگتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنتیں بجائے خود نورانی معلوم ہونے لگتے ہیں اور زندگی اور اس کے لبازمات کے باب میں کم از کم پر قناعت کر کے وہ اپنے اوقات کا معتدب حصہ ایک مخصوص قریق پر تبلیغ و اشاعات دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں یہ میری ساری گفتگو ہے اصل میں اصولی اعتبار سے جیسے جیسے دمانہ گدر رہا ہے کچھ دوسری قسم کی خرابیاں وہاں پیدا ہوئی ہیں جو ارگنائزیشنز میں مومنٹس میں کچھ عرصے کے بعد آ جاتی اس سے مجھے بحث نہیں ہے اس وقت اب یہ بات کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سال ہا سال سے چلے بھی لگا رہے ہیں لیکن غلط کام بھی کر رہے ہیں مارکیر کے اندر کوئی ریپوٹیشن اچھی نہیں جاتے تو ہیں جہاں جائیں گے وہاں تو اتریں گے نیو یورک میں تو معلوم ہوگا آسمان سے فریشتہ رازل ہوا ہے جو چل کر آیا پاکستان سے لیکن اپنے ماحول میں ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار سے یہاں ایک بیسک ڈیوییشن حضور نے دعوت و تبلیغ جو ہے اس کو فوکس کیا تھا کنسنٹریٹ کیا تھا ایک مقام پر پہلے مکہ میں پھر جزیرہ نمائی عرب میں اور جب تک کہ جزیرہ نمائی عرب میں انقلاب نہیں آ گیا یا کم سے کم یہ کہ فتح مبین حاصل نہیں ہو گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبینَا آپ نے بیانڈ دی پیننسولہ ایرے بین پیننسولہ آپ نے اپنا کوئی خط بھی نہیں بھیجا کوئی مبلغ بھی نہیں بھیجا تو وہ تو ایک علیہ دبات ہے دیکھیں اس وقت جو ہماری گفت میں وہ ایمان کے اعتبار سے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے جس فرد یا جس جماعت یا جس تنظیم یا جس گروہ میں جو خیر ہے اسے بھی مانے جو کمیاں ہیں اس کا بھی ہمیں ادراک ہونا چاہیے شعور ہونا چاہیے یہ تب ہی ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بیلنس ہوگا اس میں کوئی شخص نہیں کہ ان حضرات کی تقاریر جو ہوتی ہیں وہ بیسٹیس پر ہوتی ہیں آدمی دکان سے نہیں پلتا آدمی دفتر سے نہیں پلتا آدمی کھیت سے نہیں پلتا اللہ کے پالے پلتا ہے یہ ان کا کہنا ہے وہ بہت صحیح بھوک آدمی کی روٹی سے نہیں ختم ہوتی اذن باری تعالیٰ سے حدیث میں تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلف سے نیچے اترتا ہے وہ اپنے رب سے اجازت چاہتا ہے کہ پروردگار کیا حکم ہے میں اس کے حکم غزا کا کام دوں یا زہر کا کام دوں وہی لقمہ کبھی زہر بن کے لڑ دیا تھا تو ہر آن وہ اذن باری تعالیٰ رب وہ ہے پالنہار وہ ہے پرورش کرندہ وہ ہے اعتماد اس پر توقل اس پر یقین اس پر اور واقعتاً ایک محسوس اور مشہود کیفیت جو ہے وہ پیدا کھوتی ہے اسے وہ انٹینسٹی کے درجے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگرچہ کوالیٹیٹیم ایسپیکٹ سے وہ ایک تقلیدی اور غیر شعوری ایمان ہے اس میں فکر کا ایلیمنٹ نہیں ہے انٹیلیکچول سائیڈ اس کا بلکل نہیں ہے اب یہاں سے اس تبلیغی جماعت اور اس کی تحریک کی جو بھی مصبت جو اس کی کنٹریبیوشن ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں جس کی میں بضاحت کچھ کر چکا ہوں پہلے لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاتم عقل سے نہیں جذبات سے ہے انسان میں انٹیلیکٹ بھی ہیں اور ایموشنز اور سینٹیمنٹ بھی ہیں جب آپ کسی کے انٹیلیکٹ کو اپیل کرتے تو بات کچھ اور ہوتی ہے آپ کو کچھ اور بات کرنی پڑے گی دلیل سے برہان سے منطق سے جذبات سے اپیل بلکل دوسری شئے ہوتی ہے تو اس میں اپیل جو ہے وہ عقل سے نہیں ہے جذبات سے اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں عمل پر ہے علم میں تو وہ وہی علم ہے بس مسائل کا علم وضوع کے کیا فرائض ہیں کیا سنتیں ہیں اور اس طریقے سے ہر چیز کے بارے میں جو علم و ذکر وہ کہتے ہیں وہ علم بس یہی ہوتا ہے کوئی ان کے ہاں تحریک نہیں ہے کہ عربی سیکھو کوئی تحریک نہیں ہے کہ قرآن پڑھو کوئی وہ عقل والی بات جو اس کا جواب بھی نہیں دیتے بس کرو چلنا لگاؤ آؤ دیکھو تمہیں خود پتہ چل جائے گا نو آرگومنٹ نو ریزنگ ورسوائیور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذہانت ہے اگر کوئی شخص اپنا اصل حدف معین کر لے دائیں بائیں نہ جائے تو کامیاب ہوگا لیکن اگر وہ ادھر ادھر جا رہا ہو ادھر بھی کچھ دلچسپی ہے ادھر بھی دلچسپی ہے تو شاید وہ آگے کی پیش قدمی اس کی بہت کم ہوگی ہے انہوں نے معین کر لیا ہمیں عقلی فلسفیانہ باتیں کرنی نہیں ہمیں کوئی الگائی بھی تو جواب نہیں دینا صاحب کہنا ہے بھئی آؤ لگاؤ وقت لگاؤ خود پتہ چل جائے گا یہ ہے در حقیقت ان کی اپروچ اور یہ بہت لوجیکل جہاں تک ایک میتھوڈالوجی کا تعلق ہے میرے دردی کی اپروچ بڑی لوجیکل ہے ایک محدود سطح پر یہ بھی بہت لوجیکل ہے کہ آدمی کو نکال دو اچھک کے لے جاؤ یہاں رہے گا تو سو گناہ محنت کروگے تب بھی وہ نتیجہ نہیں نکلے گا جبکہ اسے اس باہول سے لے جاؤگے اور چالیس دن اگر اس باہول کے اندر اسے رکھوگے تو اس کا نتیجہ جو ہے اس کے اثرات پر نہ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن ہماری مصیبت کیا ہے کہ انسان کو کہا گیا ہے حیوانِ آقل اور اگرچہ سب انسان آقل نہیں ہوتے لیکن انسان پیروی کرتے ہیں اپنے انہی لوگوں کی جو آقل ہوتے ہیں تو پریکٹیکلی وہ انسان آقل ہیں اور آقل سے یہاں اپروچی نہیں ہے آقل سے اپیلی نہیں لہذا وہ جو لوگ ہیں انٹلیکچول ان پر ان کا اثر نہیں ہوگا جن کا جذبہ ہے جذبات اچھے ہیں وہ فوراں متاثر ہوگے اور چل پڑیں گے لیکن جہاں پر بریک لگا ہوا ہے آقل کا وہ ان کا بریک نہیں کھلتا اور یہ بات جان دیجئے کہ ہیومن سوسائیٹی بیہیوز ایز ای لیونگ آرگنیزم انسانی معاشرہ ایک زندہ انسان کی طرح ہی بیہیو کرتا ہے اب آپ تجزیہ کیجئے کہ میرا یہ جسم ہے اور اس کا بزن اب تقریباً ڈائیمن ہے ڈائیمن کی لاش کہی ہے اس کو لیکن اس میں ایک چھوٹا سا ہے یہاں باکس اس میں کمپیوٹر ہے فیصلے یہاں ہوتے ہیں میرا ہاتھ کسی شے کو پکڑ سکتا ہے لیکن کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ نہیں کر سکتا وہ یہاں ہوگا میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے یہ دیسیجن ٹانگوں کے بس کا روح نہیں ہے اس دیسیجن نے اس کیا ہے یہ ہی ہے یہاں سے آرڈر پاس ہوتے ہیں یہ کنٹرول کرتا ہے پورے جسم تو یہ ہے ایک میکنیزم اسی طرح ہیومن سوسائیٹی بہیرز ایز اینڈیویجوال اس کا ایک طبقہ ہوتا ہے جسے ہم انٹلیکٹول مائنوریٹی کہتے ہیں ہوتی ہے وہ مائنوریٹی مائنوریٹی کبھی نہیں ہوتی ہے برین ٹرسٹ بی انٹلیجنسیہ بی انٹلیکٹول مائنوریٹی لیکن سوسائیٹی پیر بھی اس کی کرتے ہیں بلکل جیسے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں دماغ کے اشارت پر دماغ کے فیصلے کے مطابق جب تک یہ نہیں بدلے گا اس وقت تک انسان تبدیلی قبول نہیں کرے گا اور جب تک برین ٹرسٹ کسی سوسائیٹی کا کنورٹ نہیں ہوتا مؤثر حد تک اکثریت وہاں بھی نہیں ہوا کرتی لیکن ایک افیکٹیو حد تک اس وقت تک کوئی سوسائیٹی تبدیلی اختیام نہیں کرے گی ہاں انڈیویجولز بدل جائیں گے کون سے انڈیویجولز جن کا بیسک جو سٹرکچر ہے پرسنیلیٹی کا وہ ایموشنل ہے یا سینٹیمنٹل ہے اور وہ اکثریت انہی کی ہے لہذا وہ تو بدلیں گے اور میں نے جو حدیث سنائی تھی اسی دنہ پر تو سنائی تھی اس اعتبار سے اس کام کی اہمیت کو کم نہ سمجھئے کچھ لوگ بھی اگر بدل گئے کچھ لوگوں کی زندگییں تبدیل ہو گئیں بہت بڑی کمائی ہے بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے ایچیومنٹ ہے لیکن اگر آپ کو تھرڈ لیول پر جانا ہے آپ کو معاشرے کا نظام بدلنا ہے آپ کو دین کی ٹوٹل سپریمیسی کو ایسرٹ کرنا ہے اور نافذ کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس انٹیلیکچول مائنیارٹی کو انویڈ کرنا ضروری ہے اس برین ٹرسٹ کو یہ بات سمجھ لیے ہو تو آپ پڑھ لیجئے لیکن چونکہ اس تحریک میں اصل تخاتب عقل سے نہیں جذبات سے ہے اور اس کی اصل اساس علم پر نہیں عمل پر ہے لہذا اس کے اثرات محدود ہیں اور معاشرے کے وہ طبقے جن کے یہاں جذبات پر عقل اور عمل پر علم کو اولیت حاصل ہے اس سے اثر پذیر نہیں ہوتے ایسے لوگ اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کی جملہ وادیاں تیہ کر کے عشقی وادی میں قدم رکھیں اور خیرت کی تمام گتھیاں سلجھانے کے بعد صاحب جنوب ہوں یہ اقبال کا شعر ہے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوب کر کچھ لوگ ان کا سٹرکچر ایسا ہے پرسنیلیٹی کا ان کے لئے یہ ممکن نہیں نہیں ہے جب تک بات ان کے عقل کو اپیل نہیں کرتی وہ آگے جائے گی نہیں یوں سمجھئے کہ ان کے دل اب میں یہ دل بنا رہا ہوں ان کے گرد ایک حسار ہے ان کے ذہن کا یہ پردہ ہے جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ ہے یہ بلوکیٹ کو توڑنا پڑے نظریات پیٹھے ہوئے دماغ میں ایکسڈسٹانچلیزم ہے لوجیکل پوزیٹیوزم ہے ایولوشن ہے ایولوشن ہے ایولوشن ہے مارکسزم ہے یہ نظریات پیٹھے ہوئے یہ دل کے اوپر ہجابات اس کے آگئے ہیں جن کے دماغوں میں یہ نظریات نہیں ہیں ان کے دل کھلے ہوئے ہیں سامنے ہیں آپ کے آپ کو اپروچ دیں ہٹ دیں جذبات جو ہیں براہ راست اس کو اپیل کیجئے وہ آپ کو کھڑا ہو جائے گا ایک آدمی ٹھیک ہے میرا چلہ لکھ لیجئے چل پڑے گا لیکن جس کے ہوں وہ عقل بات پہ پہلے وہ غور کرتا ہے سوچتا ہے اس کے لئے دلیل مانگتا ہے اس کے دماغوں میں فلسفے ہیں جب تک ان کی نفی نہ ہو جب تک ان کو توڑ پھوڑ کر براہ رکھ دیا جائے جب تک تخریم نہ ہو یہ تخریم ضروری ہے ذہنی سطح پر گفترومی ہر بنائے کھنکا بادانکلن تو ناولانی اولا تعمیرہ ویرانکلن پہلے آپ کو وہ سارے سوچ کے جو بھی سانچے بنے والا توڑنا پھوڑنا ہوا اور پھر وہ ایمان کی لئے دل تک آپ اس کے اپنوچ کریں گے پھر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسی قسم کے لوگ ہر دور اور ہر معاشرے کی وہ ذہین اقلیت انٹیلیکچول مائنورٹی ہوتے ہیں جو از خود معاشرے کی رہنمائی کے منصب پر فائز اور اجتماعیت کی پوری باغ دور پر قابض ہوتے ہیں لہذا ان کے نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبدیلی اور ان کے فکر و نظر کے انقلاب کو اولین اہمیت حاصل ہے اور اگر خدا میں خواستہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں جاگوزین نہ ہو سکا اور انہیں جہالت و جاہلیت کی ظلمتوں سے نکالا نہ جا سکا تو صرف عوام الناس کے قلوب و ازہان کی تبدیلی سے کسی موسید اور پائیدار تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتے تو ایک قدم ہم آگے بڑھائے ہیں آدم نے شروع کہاں سے کیا تھا کہ ہم نے آئیڈنٹیفائی کیا اپنا پروبلم ایمان یقین لیکن ایمان عوام کا ایمان خواست یعنی انٹیلیجنس یا انٹیلیکچول کے لیے صاحب ایمان کی صحبت بھی کافی ہے لیکن وہاں تو پھر سوال آجائے گا وہ صاحب ایمان کہاں سے آئے گا جس کی صحبت دوسروں تک ایمان پہنچانے کا ذریعہ بن جائے دوسری شہ تقلیدی طور پر عمل کرتا رہے آدمی نماز روضہ حضقات اس کی ایک ریفلیکشن ہے اس کی تبلیلی جماعت نے بہت بڑے پیمانے پر ایڈاپٹ کیا ہے اور وہ مؤثر ہے اور کام ہو رہا اس میں یہ بات بھی خود بخود واضح ہو گئی جو کام ہو رہا ہے اب آپ اس کے اندر مزید محنت کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ہو رہا ہے کام بڑے پیمانے پر ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں اس کوئی اٹیک کرنا ہوگا اس کے اندر ایک مضبوط نیوکلیس صاحب ایمان و یقین لوگوں کا پیدا ہو تو باشرہ جو ہے پھر اس کے تحت ایمان کی طرف ایک کل کی حصیت سے ایک ارگینک ہول کی حصیت سے وہ پورا ارگنزم جو ہے معاشرے کا وہ موف کرے گا ٹورز اسلام اور دومینیشن آف اسلام اب ہم آ رہے ہیں یوں سمجھ آسمان سے زمین پر ایک آئیڈیالیزم ہوتا ہے بہت اونچہ آپ اس میں اپنے خیالات اور تصورات کی اونچی غران اڑ رہے ہوتے ہیں پھر آتے زمین پر قدم با قدم چلنا پڑتا ہے زمین پر ڈاؤن آن دی گراون تو کیا کریں اب کیسے کریں میرے ٹو سٹارٹ وٹو دو ہاو ٹو انیشیئیٹ دس پروسس کام بہت مشکل ہے لیکن بہت ضروری ہے ہم نے سمجھ لیا اس کے بغیر ہم اپنی منزل تک نہیں پہن سکتے افراد بدل جائیں ناشرہ نہیں مل لے گا نظام نہیں مل لے گا اور دین واقعیتاً اپنی ٹوٹل ڈومینیشن چاہتا ہے ادخلو فصل میں کافہ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ تصور غلط نہیں زمین کے اوپر کا سارا تصور جو انتہائی کو نے دیا صحیح ہے بلکہ بدقسمتی سے تبلیغی جماعت میں علماء وہ تصور نہیں نہیں وہ وہاں کی شورٹ کبھی نہیں تصور صحیح ہے اسلام چاہتا آپ نے ٹوٹل ڈومینیشن اس کا ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہے اور ایک سوشل سسٹم بھی ہے اس کا ایک فیملی سسٹم بھی ہے اس کا تو زندگی کا ہر گوشہ جو ہے اس اعتبار سے جانا تو وہاں ہے ہمیں اگر جانا وہاں ہے تو اس کے لیے اہمیت جو ہے جو کام ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں جو اہم ترین کام ہے اس کی طرف گویا کہ ابھی توجہ بھی نہیں آگے میں جا کے عرض کروں گا اس بحث کے اختتام پر ہے کہ صرف ایک شخص ہے جس نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا یہی وعد اللہ ما اقبال یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب کا عنوان ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھوٹ ان اسلام اس دور کی علمی سطح پر فکر اسلامی کی ایک تشکیل جدید ضروری ہے جو انٹیلیجنسیا کو مطمئن کرسکے اور دولت ایمان سے مالا مال کرسکے نمبر دو پر یہ کام اگر کسی درجے میں کیا ہے تو دکٹر رفی الدین ہے علامہ اقبال کی کتاب بھی بہت مشکل وہ اہم فلسفہ کرنے کے بعد بھی لوگوں کی سجن میں نہیں آتی اب کچھ پروفیسر سعید شیخ صاحب نے اس کو کچھ آسان بنایا حوالے وغیرہ دیئے ہیں کوئی شخص اگر محنت کرے تو اس کے لئے آسان ہوگا دکٹر رفی الدین کی ایڈیالوجی اور فیوٹر بھی بہت مشکل کم سے کم یہ کہ سائیکالوجی اور فلسفی کی بنیادی تاریم آدمی نے حاصل کی خاص طور پر سائیکالوجی کی تب وہ گاڑی آگے چلے گی بہرحال باقی ان تحریکوں کے سامنے یہ کام نہیں آیا وہ ابھی عرض کر دیتا ہوں میں کرنے کا اصل کام بنا برین وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک زبردست علمی تحریک ایسی اٹھے علمی تحریک ایک تحریک عوامی ہوتی ہے سیاسی ہوتی ہے یہاں ہم نے اس کو کوانیفائی کیا ہے علمی تحریک جو سوسائیٹی کے عالی ترین طبقات اور یہاں پہ عالی سے مراد پیسے دولت جو حیثیت ہے اس یہ نہیں بلکہ ذہین چنانچہ اس کی وضاحت ہو گئی ہے یہ جو حرف عطف آ رہا ہے اور یہ در حقیقت یہ تفسیر کے لئے وضاحت کے لئے عالی تمقات سے مراد کیا ہے معاشرے کے ذہین ترین عناصر یہاں بلکہ اور کی بجائی یعنی کر لیں یہ میں نے ایک لفظی اصلاح تو پہلے کروائی تھی ایک یہ معاشرے یعنی معاشرے کے ذہین ترین عناصر کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دیں اور انہیں مادیت و الہاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے یہ الفاظیں حضرت سعی ابن ابی بقاس یا ان کے ایل چی جو گئے تھے رستم کے دربار میں کچھ روایات مختلف ہیں جب وہ سپہ سالار افواج ایران نے پوچھا تھا کی کیوں آپ لوگ حمل آور ہوئے ہیں کیا بات ہے آخر تو ان کا جواب تھا انہا قد ارسلنا ہمیں ہمیں کوئی شہادت مطلوب مقصود مومن نبال ظنیمت کشور کوش آئی کشور کوش آئی کے لئے نہیں ہم نہیں آئے ہیں دولت کے لئے نہیں آئے ہم آئے ہم اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو اور رسول نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ سلم رضی اللہ عنہ تو اِنہا قد جہانت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں بادشاہوں کے ظلم و ستم کی چکی سے نکال کر نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل سے انہیں روشناز کرائیں دیکھیں یہی دو باتیں میں امریکہ نے کہہ کے آیا ہوں اسنا کی کنونشن میں فوکس آن ٹو ایسپیکٹس نمبر ون ایمان on philosophical level not on dogmatic level on philosophical level نمبر ٹو اسلام as a system of social justice اسلام ایک نظام عبادات کی حسیت سے تو چودہ سو برس سے جانا پہچانا ہوا ہے نماز روزہ حج زکاة سے کور واقعی نہیں اسلام as a system of social justice من جور الملوک الہ آدن الاسلام سرمایہ داروں کے ظلم و ستم کی چکی سے نجات دلا کر اسلام کے عبل سے روشناز کرائیں جاگرداروں اور بادشاہوں کی اس وقت سرمایہ داری نہیں تھی وہ لانت نہیں تھی وہ تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کی پیدا ہوا رہے تھے ایک ہی لانت تھی جاگردار اور اوپر بادشاہ من جور الملوک الہ آدن الاسلام اور دوسری بات من ظلمات الجہالت الہ آدن الیمان وہی الفاظ میں نے یہاں لیے ہیں اور انہیں مادیت اور الہاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے اور خدا پرستی و خد شناسی کی دولت سے مالہ مال کر دے اب یہ الفاظ آگئے ہیں صرف دو یہاں پر ان کے پیچھے تو ایک پوری قیامت مزمر ہے خدا پرستی اور خد شناسی یہ خد شناسی جو ہے یہی اقبال کا فلسفہ خودی ہے اپنی خودی پہچان او غافل افغان یہاں غافغان کے ہٹا دیجئے انسان know thyself who you are you are not an animal alone right you have an animal being within you آپ کے اندر ایک حیوان بھی مزمر ہے تو کھانے کو مانگتا ہے اور جن سے مقابل کی طرف ایک رغبت محسوس کرتا ہے آرام چاہتا ہے ہر چیز لیکن تمہاری اصل حقیقت وہ نہیں وہ تو وہ ہے روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے تمہارا روحانی وجود نوت آئی صلی اللہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُلَّهَ فَانْسَاهُمْ اَنفُصَهُمْ ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا آج کا انسان اس سب سے بڑی سزا کا اس وقت جو ہے وہ شکار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اوپر مسلط ہے کہ اس نے خود اپنی انسانیت سے استیفہ دے دیا ہے وہ اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھ رہا ہے اور کچھ نہیں مصطعفی ہے اپنے شرف سے اور اپنے مقام بلند سے تو دو ہی چیزیں ہیں خدا کی معارفت اور اپنی پہچان اس لئے وہ مقولہ ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اسے بعض لوگ حدیث کی ایسے سے پیش کرتے ہیں لیکن میں اسے صحیح مانتے ہوئے لیکن محدثین کیونکہ اسے حدیث نہیں مانتے میں بھی نہیں کہتا کہ حدیث لیکن ایک حکیمانہ مقولہ ضرور ہے اور اس آیت کا لازمی نتیجہ ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ انفُسَهُمْ اللہ کو پہچانو اپنی روح کو پہچانو وہی تین چیزیں مقابل کی تم نے اپنے جسم کو پہچانا ابھی تک اپنے حیوان کو پہچانا اپنی روح کو نہیں پہچانا تم نے کائنات کو دیکھا ہے جونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کے دنیا میں سفر کرنا سکا تم نے اپنے من میں تو جھان کر دیکھا ہی کبھی نہیں اپنے من میں لوب کر پا جا سراغ زندگی خدا پرستی اور خودشناسی کی دولر سے مالہ مال کر دے خالص علمی سطح پر اسلامی اعتقادات کے مدلول اثبات اور الہاد و مادہ پرستی کے پرزور ابتال کے بغیر اس مہم کا سر ہونا محال ہے یہ دو ایسپیکٹس ہیں نیگیٹیو اور پوزیٹیو مادہ پرستی اور الہاد کا ابتال کرنا پڑے گا اب دیکھیں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ انفعال میں لَيُحِقْقَ الْحَقَّ رَيُبْتِلَ الْبَاطِلَةِ تاکہ اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا ثابت کر دے باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے یہ کام آپ کو کرنا ہوگا آج باطل نظریات کا باطل ہونا ثابت ہو جائے حق کا حق ہونا مبرہن ہو جائے اور اس کو ثابت کر دیا جائے ساتھی یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ چونکہ موجودہ دور میں فاصلے بیمانی ہو کر رہ گئے ہیں اور پوری نوع انسانی ایک کنبے کی حصت اختیار کر چکی ہے لہذا علمی سطح کا تعیون کسی ایک ملک کے اعتبار سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اعلیٰ ترین میار کے مطابق کرنا ہو فاصلے تو بیمانی ہیں امریکہ سے آج ایک فلسفہ ابرتا ہے کل یہاں موجود ہے فلسفے، فکر، خیالات، نظریات کے لیے نہ کوئی پاسپورٹ ضروری، نہ ویزا انسانی زندگی میں پہلے بھی نظریات پھیل جاتے تھے بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے اور اب تو گویا کہ وہ برک رفتاری سے پھیل تھے لہذا آپ یہ سمجھیں کہ اپنے ماحول کی انٹلیکچول لیول پر پیش کر کے گزارہ ہو جائے گا نہیں آپ پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے آلہ ترین سطح سے فکری اعتبار سے اور اگر آپ کو انسانی زندگی نہیں پہلے اسی لیول پر اگر آپ نیٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ جانتے ہیں اور آج اس پر یہ گاؤں میں بھی جائیے آپ گاؤں میں آپ کو وہ ملیں گے لوگ آپ تو ٹیلی ویژن نے اور ٹرانسسٹر پہلے ٹرانسسٹر آیا تھا آپ ٹیلی ویژن ہیں آپ چلیوں سمجھئے کہ بلکل جس کو گراس روٹ لیول کہتے ہیں سوسائیٹی کا اس تک وہ خیالات پہنچا دی لہذا آپ کو آلہ ترین سطح قومت دے نظر رکھ کر اس کا لیول معین کرنا ہوگا اور اگرچہ یہ بلکل صحیح ہے کہ یہ کام انتہائی کٹھن اور سخت محنت طلب ہے لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس کے بغیر اسلام کی نشت ثانیہ کے خواب دیکھنا جنت الحمقہ میں رہنے کے مترادی اگر آپ سمجھیں اسلام کی ڈومینیشن ہو جائے گی اور اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا اسلام کا غلبہ ہو جائے گا افراد بدل جائیں گے وہ لوگ جو ہیں جو نون انتلیکچول مجوریٹی ہے آپ کے باچ دیکھیں ان میں سے آپ چاہیں مچھلیاں پکڑ لیں جیسے حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا مچھیروں سے کہیں مچھلیوں کے پکڑنے والوں آؤ کے میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں کام بدنی تو ہے بہت بڑی مجوریٹی تو انہی پر مشتمل ہے وہ کام ہو سکتار ہو رہا ہے تبلیغی جماعت کے تحت ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے لیکن وہ جب تک ہم نے اب جو ایک ایک کر کے سٹیپ سٹیپ میں سٹیپ آئے جب تک کہ وہ کام نہیں ہوگا سوسائیٹی ایز ای ہول کوئی تاثر قبول نہیں کرے گا معاشرہ نہیں بدلے گا نظام نہیں بدلے گا لہذا چاہے کتنا ہی مشکل کام ہے یہ ایجنٹک تاسک ہے ہمالائن ایک تاسک ہے چیلنج ہے تو ہے تو اس کی ضرورت اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں اس کے بعد یہ بڑی پیاری بحث آ رہی ہے ایک اس کے لئے دیکھئے اب یہ اقتصابی اور شعوری ایمان کی تھوڑی سی بحث پہلے میں کر دوں تو make it easy صدیقیم جو ہیں ان کو ذہن میں رکھئے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کے چار کارڈرز ہیں جو قرآن میں آئے سورہ نسا میں مَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرْرَسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَا وَالصَّالِحِينَ نبوت کا دروازہ تو اب بندی ہو چکا پہلے بھی وہ وحبی شے تھی اور نبی بھی در حقیقت اکثر و بیشتر صدیقین ہی میں سے اللہ تعالیٰ انہیں چنتا تھا پسند کرتا تھا جیسے کہ ایک درخت ہے یا قودہ ہے گلاب کا اس پر دست پھول لگے ہوئے ہیں اسے کوئی ایک پھول کسی کا دست ہنائی جو ہے وہ ایک پھول لے لیتا آئی اس پھول کے قسمت ہے صدیقین کون ہوتے ہیں جو نبی کی دعوت پر فوراً لبے کہتے ہیں انسٹینٹینیس رسپونس اور اکسپٹنس ہاں کیا یہ ہوگا ہے؟ یہ تو آپ نے حضور کی حدیث بارہا سنی ہوگی کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا دعوت نے رکھی تھوڑا سا تعمل ضرور کیا اس نے سوائے ابو بکن صدیقین سے ایک لمحے کا جو ہے تعمل نہیں کیا وہ کیوں ہیں؟ اب یہاں نوٹ کیجئے اس میں ہے در حقیقت وہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا شیخ الہند کے ترجمے میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایمانِ اقلی ہے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں آلدھو مائکروسکوپک مائنورٹی میں ہوں گے وہ وہ جو ریل الیٹ ریل انٹیلیجنس یا ریل انٹیلیکچول صحیح لفظ ہے وہ تقلیب سے انکار کر دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک لاکھ میں ننانوے ہزار نو سو ننانوے آدمی تو ایسا ہی ہوتا ہے بلکہ ایک کروڑ میں کہیے کہ ننانوے لاکھ اور ننانوے ہزار اور نو سو ننانوے آدمی وہ ہوں گے جو جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں جو کچھ وہاں بلیو کیا جا رہا ہے دس خدا مانے تو اس نے بھی مان لیا کوئی ایک مانتا ہے اس نے بھی مان لیا جو بھی فلسفہ چل رہا ہے مان لیا چل پڑے اصل شئے کیا ہے وہی انیمل انسٹنکٹس ہیں کھانا ہے پینا ہے بھاگ ہے دوڑ ہے مکان بنانا ہے شادی کرنی ہے فلا کرنا ہے وہ سوچتے نہیں کہ ہے کون ہم کہاں سے آئیں کہاں جا رہے ہیں لیکن ہمیشہ ایک کروڑ میں تو ایک آدمی ہوتا who doesn't accept anything he wants to know the truth for himself حقیقت کیا مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے اس کی ایک مثال دکھئے فار ایسٹ کی گوتم بدھ at the age of 30 at the prime of his youth he left the palace young wife اور وہ نہار وہ چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر زندگی میں جن جن چیزوں کے ساتھ انسان کو ایک محبت ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں تھی چھوڑ کر نکل گیا why پاگل ہو گیا تھا دماغ قراب تھا کیا تھا they search for truth what happened to Socrates go to the west why he accepted the cup of poison اس کے غور و فکر کے نتیجے میں کچھ چیزیں ایسی آئیں جو معاشرہ انہیں قبول نہیں کر رہا تھا society نے اس کے سامنے دو options رکھے either keep quiet you can't preach you may believe yourself but you can't preach or take this cup of poison no third alternative جیسے صحابہ اکرام نکلتے تھے تو دو ہی تھے تیسرا تو تلوار ہے یا اسلام لے آو یا چھوٹے ہو کر رہو اسلام کی بالہ دستی کو قبول کرو جزیہ دو ورنہ third option is sword پھر تلوار فیصلہ کرے وہاں دو ہی تھے جندہ رہنا چاہتے ہو تو چھپ رہنا ہوگا تم اپنے خیالات پھیلا نہیں سکتے ورنہ موت and he preferred the cup of poison what happened to سلمان فارسی بالکل حضرت ابراہیم کی داستان ہے کیا فرق کسی وائز کے حضرت ابراہیم نبی بھی ہے خلیل اللہ ہے سلمان فارسی نہ نبی ہے نہ وہ ان کا مرتبہ ہے لیکن آپ ذرا کیلئے کاربن کاپی ہے بدھ پرست کے گھر میں پیدا ہوئے بدھ پرستانہ باہول میں حضرت ابراہیم یہاں باپ جو ہے آتش پرست ہے اور آتش قدے کا بہت بڑا عوضہ دار ہے لیکن نہیں کیوں مانے ہم نہ ابراہیم نے مانا نہ سلمان نے مانا ابراہیم کو بھی گھر بار چھوڑنا پڑا سلمان کو بھی چھوڑنا پڑا ابراہیم بھی پہنچے عراق سے شام اور سلمان پہنچے ایران سے شام عراق سے شام کا فاصلہ کم ہے ایران سے دور دیا گا this is the search for truth what happened to ورقہ ابن نوفل امی قوم کا فرد جہاں عربی پڑھنے لگنے والے بھی گنے جا سکے انگلیوں پر and he went all the way to Syria to learn Hebrew تورات سیکھی ہے تورات پڑھ تورات عبرانیہ تورات عبرانی زبان میں لکھتے تھے سرچ for truth معلوم یہ ہوا میں نے چار مثالیں دی ہیں میں نے انبیاء کی بات نہیں کر رہا یہ غیر انبیاء کی بات میں نے کی ان میں سے دو وہ ہیں جن کا تعلق حضور کے ساتھ ہے دو وہ ہیں جو فار آف ہیں ساکریٹیز آف کریس بدھا گوتما بدھا صدارتا گوتما بدھا آف انڈیا اور ادھر سلمان فارسی اور برقہ ابن نوفل معلوم ہوا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تقلید کے بجائے دو وہاں نوفل کر رہے ہیں اور پھر اس کی اہمیت اتنی ہو جاتی ہے ان کے اندر کہ زندگی کی کسی اور شہ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے یہ ہے اس کی انٹینسیٹی ایک دنیا اچھا ہے ہو جائے تو بہت اچھا ہے معلوم ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے نہیں تو کام تو چلی رہا ہے دھندہ تو چلی رہا ہے یہ چی ہے کہ نہیں پہلے یہ ہے نہ کھانا پینا نہ زندگی زندگی دے دی سکرات نے محل چھوڑ دیا بودھ نے جن میں یہ انٹینسیف تھرسٹ ہوتی ہے to know the reality پہلے آپ کو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا search for such people یہاں طرح اس کو سمجھ لیجئے ایمان اقلی کو اس قسم کے لوگ جب غور کرتے ہیں کتاب فطرت کا بطالہ اور اپنے مند میں ڈوب کر تو پہلے وہ خدا کی بارفت حاصل کرتے ہیں پھر ان کے سامنے یہ حقیقت بھی آتی ہے کہ یہ دنیا نامکمل ہے there must be a second life جس میں گندم از گندم بیرویت جوزے جو نیکی کا نتیجہ خیر اور بدی کا نتیجہ شر اور صدا کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے یہ اقل کا تقاضہ میری فطرت مانگتی ہے یہ دو چیزیں ہیں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یہ اقل کے ذریعے سے بالمعاد ایسے لوگوں کے کانوں میں جب نبی کی دعوت آتی ہے تو لبیک کہتے ہیں فوراً یہ ہے سمعی ایمان اقلی ایمان سمعی ایمان اور یہ ہے ایمان بالرسول بتا نہیں آپ حضرات نے وہ سورہ آل عمران کے آخری رکو والا کیسے سن لیا یا نہیں تو وہ درسی آدھار آئے نا پہلی سٹیج کیا ہے انہ فی خلق السماوات واللرز وقت لاف اللہلہ والنہار لا آیات اللہ للعباد یہ نشانیاں ہیں آسمان زمین سورج چاند دن اور رات ان کو دیکھ کر وہ سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان نیچر پرورٹیڈ نہ ہو اقل جو ہے معوف نہ ہو وہ پہلے خدا کو پہچانتا ہے پھر سیکنڈ سٹیج اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامٌ وَقُعُودٌ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ وَاللَّرْزِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَلَابَ الْنَّارِ نَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهَا وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ اَنصَارِ ایمان باللہ ایمان بالمعد اب جو شخص یہاں پہت گیا ہو آپ سوچئے جب نبی کی دعوت آتی ہے اس کے سامنے تو اس کا فوراں ردد عمل کیا ہوگا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے This is the call of my own nature میری اپنی فطرق ہی کہہ رہی ہے تو اگلی آیت کیا ہے رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلْا ایمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا یہ ہے صدیقین کا ایمان ابو بکر صدیق عثمان غنی یہ ان صدیقین میں سے فوراً سلمان فارسی ورقہ ابن نوفل کون نہیں اور بھی لوگ تھے بعض حضرات تو تھے ایسے وحید کامل کہ وہ کعبے کے پردہ پکڑ پکڑ کر دعا کرتے تھے اللہ ہم صرف تجھے پوجھنا چاہتے ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کیسے پوجھیں یہ ہمیں پتہ نہیں چنانچہ حضرت عمر کو جو ایمان پہنچا ہے وہ کس راستے سے پہنچا ہمشیرہ ان کی حضرت فاطمہ بنت خطاب جو زوجہ تھی سعید ابن زید کی اور سعید ابن زید بیٹے ہیں زید کے وہ موحید کامل تھے وہ تھے جو کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کرتے ہیں اللہ میں صرف تیری پرستش کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں یہ پتہ نہیں مر گئے وہ انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے لیکن سوچئے اگر کہیں ان کو بھی زندگی مل گئی ہوتی تو کیا دوڑ کر وہ حضور کے قدم میں نہ پہنچ جاتے ہیں کیا عجب کہ وہ ہی صدیقے اکبر ہوتے ہیں ان کا حال یہ تھا تو یہ ہر دور میں موجود رہے ہیں ایسے لوگوں کی تلاش یہ نہ سمجھئے انسان بدلہ نہیں ہے بائی نیچر ایسے لوگ ہیں سرگردہ ہیں مختلف وادیوں میں سوئے ہوئے ہیں مدھوش ہیں لیکن یہ کہ کھوئے ہوئے ہیں کہہ دیجئے تلاش کرنا ہے میری تمام سرگدشت کھوئے ہوئوں کی جستجو بڑا پیارا مصرہ یاد آیا ہے میری تمام سرگدشت کھوئے ہوئوں کی جستجو پیشے نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شرید پیاس فطری طور پر موجود ہو جن کے قلوب مسترب ہوں اور روحیں بے چین ہوں جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پرے جو کچھ سامنے نظر آرائے کچھ نہیں ہے اصل حقیقت پیچھے اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت اور اشتہات کا دائیہ ارج دائیہ کے معنی ارج اتنا شرید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہوں اور آرام اور آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل کیریئرز کی تعمیر سے یک سر بے نیاز ہو جائیں ان میں سے ایک لسٹ جو ہے وہ اہم ہے یہ پارٹ ٹائم بزنس نہیں ہو سکتا یہ سائیڈ ایکٹیوٹی نہیں ہو سکتی جس لیول پر مقلوب ہے ایسے یہ کہ ایک عام آدمی ہے وہ ایک سائیڈ ایشو کے طور پر بھی کوئی کام کرنا ٹھیک ہے it will add up کہیں نہ کہیں اس کا بھی فائدہ جو ہے ظاہر ہو جائے لیکن اصلاح میں جس لیول پر اس کا گفتگو ہو رہی ہے اس کو ذہن میں رکھیے برقرار کہ جس لیول پر اس وطن بات کر رہے ہیں پیش نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے وہی جمعہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو جن کے قلوب مستریب اور روحیں بے چین ہوں جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پرے ماتے ہیں اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت کا دائیہ اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگی اوقف کرنے کو تیار ہوں اور آرام و آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل کیریئرز کی تعمیر سے اکثر بے نیاز ہو جائیں ایسے نوجوانوں کو اولاً انسان کی آج تک کی سوچ بچار کا مکمل جائزہ لینا ہوگا اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ انسانی فکر کی پوری تاریخ کا متعلق کریں اس اعتبار سے منطق معوراو طبیعت یعنی میٹا فیزکس نفسیات یعنی سائیکالوٹی اخلاقیات یعنی ایتھکس اور روحانیات ان کے مطالعے اور غور و فکر کا اصل میدان ہوں گے اگرچہ زمنی طور پر عمرانیات اور طبیعت کی ضروری معلومات کی تحصیل بھی ناغذیر ہوگی فکر انسانی کے اس گہرے اور تحقیق مطالعے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وحیع آسمانی اور اس کے آخری جامعے اور مکمل ایڈیشن یعنی قرآن حکیم کا گہرہ مطالعہ حقیقت کی تلاش اور حقیقت نفس الامری کی دریافت کے نکتہ نگاہ سے کریں دیکھئے اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کی ایک کوشش وہ ہے جو فلسفی کرتے رہے اپنی عقل سے منطق سے سوچ بیچار سے یہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا اسی کے نتیجے میں وہ سارے فلسفے جو ہے پیدا ہوئے ہیں ان میں ریالیزم بھی ہے اگرچہ لیکن وہ آئیڈیالیزم بھی ہے لیکن بیشتر فلسفے جو اس وقت دنیا میں ہیں وہ ملہدانہ ہیں ایک اس حقیقت کا سراغ ہے جو وحی کے دریافت سے ملتا ہے جو قرآن سے ملتا ہے اب اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب تک کہ ذہن میں یہ نہ ہو کہ انسان نے کیا کیا ٹھوکریں کھائی تنقید جو ہے اس کا تحمل کر سکتے ہیں یہ نظریہ اور فلسفی اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو آدمی پڑھیں اس کے بعد جو یہ بولڈ الفاظ لکھے میں نغوستے پڑھئے پھر اگر ایسا ہو اگر ایسا ہو کہ قرآن کی روشنی ان پر واضح ہو جائے اس کا پیغام انہیں اپنی فطرت کی آواز معلوم ہو اس کے نور سے ان کے قلوب و اذہان منور ہو جائیں آفاق و انفس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں تمام بنیادی سوالوں کا تشفی بخش جواب انہیں مل جائے اور ان بسات مارفت سے ان کے نفوس میں امن اور سکون اور اتمنان کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اسی کا نام ایمان ہے یہ کونسا ایمان ہے یہ ایمان حقیقی ہے مادہ اس کا امن ہے امن سے بنائے وہ جو ذہنی بے چینی وہ جو پیاس کی شدت جو نو دی ٹروت اگر قرآن جو جواب دے رہا ہے وہ محسوس ہو کہ میری پیاس بجھ رہی ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں سارے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال کر انہیں اگر تسکین حاصل ہوئی ہے تو قرآن کے دامن میں آ کر یہ کیفیت اگر حاصل ہو جائے it's not an easy job تو ایسا ایک آدمی اب ہمارے لیے لاکھوں سے بڑھ کر قیمتی ہو اب دیکھئے اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ پورا فلسفہ سمجھ لیں جب آپ یہاں سے شروع کریں کہ جب آپ غالب کا فرض کیجئے کوئی شیر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں کیوں جھوم گئے کوئی چیز آپ کے اپنے اندر ہے جس کو اس نے چھیڑا ہے کوئی تار ہے اندر آپ کے آپ کے اندر تار ہے وہ اس شیر نے جا کر اس مزراب کا کام کیا ہے اس کے اندر ارتعاش پیدا کیا ہے ایک sympathetic vibration آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ آپ کی اندرونی vibration ہے جو آپ کے جسم کو ادھر سے ادھر جو ہے وہ لہرہ رہی ہے اسی طریقے سے اور زیادہ میں بالکل ٹھوس میدان میں آ جاؤں سو آدمی کہتے رہے لاکھ آدمی کہتے رہے چینی میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے فرض کیجئے آپ نے چینی کبھی چکھی نہیں آپ کہیں گے بھئی جب سو ہزار لاکھ آدمی کہہ رہے میٹھی ہوتی ہے تو پھٹو میٹھی ہوگی لیکن ہوگی کہتے رہے گا لیکن آپ وہ چینی ذرا تھوڑی سی اپنے موں میں رکھئے اب آپ کے اندر جو تیسک بٹس ہیں انہوں نے گواہی دیئے یہ میٹھی ہے اب آپ کہیں گے میٹھی ہے ہوگی نہیں اب یہ ہوگی سے گزر کر ہے کے درجے میں آ جائے ہیں یہی معاملہ ہے در حقیقت قرآن کو پڑھتے ہوئے جب آدمی کے اپنے اندر اس کی روح سارا معاملہ اس سے بحث ہو رہی ہے وہ روح جو وہی سے آئی ہے جہاں سے قرآن آیا میں ان جنوں وہ جو ایک درویش ہمارے ہاں آج کل آیا کرتے ہیں نقشبندی سلسلے کے فیصلہ باد میں ایک نشست بڑی پیاری بات کہی ہے بہت پیاری بات کہ روح اور قرآن یہ تو ایک گاؤں کے ہیں جیسے ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں کو پہچان کر لپکتا ہے اس کی طرف یہ تو ایک گاؤں کے ہیں قرآن کہاں سے آیا ذات باری تعالی سے اس کا کلام ہے اور روح کہاں سے آئی ہے اس قرآن کے ساتھ جب وہ سمپیتھیک وائیبریشن ہوتی اور آپ کی روح گواہی دیتی ہے یہ حق ہے یہی صحیح مجھے اسی کی پیاس تھی مجھے اسی کی طلب تھی یہی میرے اندر تھا یہ ہے جسے اقبال نے کہا ہے انٹرنل ایکسپیرینس یہ میرا جو پورا فلسفہ ہے اس میں لفظ ایکسپیرینس کو ذہن میں رکھیے تجربہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں جو بحث کی ہے وہ یہ ہے یقین تجربے سے پیدا ہوتا ہے آکسیجن ہائیڈروجن مل کر پانی بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں وہ آپ نے جا کر لیوارٹری میں ملا کے پانی بنا لیا now there is no iota of doubt تجربہ ہے تو یقین اور تجربہ experience اس کا جو گہرا تعلق اس کو سمجھ لیجئے یورپ نے ملہدانہ سائنس نے صرف ایک ہی experience کو سمجھا ہے وہ external experience ہے experience through your sense organs seeing, hearing, touching, smelling, tasting اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک internal experience ہوتا ہے انسان کا وہ external نہیں ہے یہ internal experience ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جو آپ کو یقین عطا کرتا ہے تجربہ صرف خارجی نہیں ہے تجربہ باطنی بھی ہے یہ ہے اصل میں اضافہ جو اقبال نے کیا اور بہت خوبصورت کیا external experience تو ہمارے لئے بساوقات دھوکی تینوالا ہوتا ہے یہ تو سائنس کے چھوڑے چھوڑے تجربات ہیں زیادہ گرم پانی سے کم گرم پانی میں انگلی ڈال گیا وہ ٹھنڈا لگے گا اس سے بھی جو کم تھا اس سے ہاتھ نکال کے اس میں ڈال گیا جرم لگے گا temperature گوئی ہے تجربہ خارجی میں خطرات ہیں تجربہ باطنی میں کوئی خطرہ نہیں اس میں وہ یقین بیدا ہوتا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا تھا نا کہ اب آدمی کہتا ہے چینی چکر ہے چینی میٹھی ہے ہوگی نہیں اسی طرح جب یہ internal experience ہوتا ہے تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ دور بینان بارگاہِ الست جو ززی پیند برداند کہ ہست ہست ہے اللہ ایک ہے ہستی یہ یقین ہے جو حقیقت جو ایمان وہ جو یقین والا ایمان حقیقی ایمان اور اس کے لئے منبع اور سرچشمہ اب ہمارے پاس جو سورس ہے وہ قرآن ہے قرآن کو پڑھو اس کی گہرائی میں غوطہ ذنی کرو لیکن صرف حصول سواب کے لئے نہیں اس کے معنی کے اندر غوطہ ذنی کرتے ہیں ڈائیونگ ڈیپ انٹو دی میننگز ایمان قرآن میں ہو غوطہ ذن اے برد مسلمان جب اس کے ساتھ تمہاری شخصیت کے اندر کے باطنی تار جو ہیں وہ جنجنہ اٹھیں اور آپ کو مجھے آفتا ہے کہ میں جو بے آئی ایمان جو مجھے آئی ایمان جو پاس جو ہمارے پاس جانگز اب وہ ہوگا ایمان اس کا نام ہے امن سکون جیسے پیاسے کو پانی مل جائے تو جو تسکین ہوتی ہے ایسے ہی ایسے لوگوں کو جب ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو انہیں سکون اور امن حاصل ہوتا ہے اسی داخلی امن کا نام ایمان ہے پھر یہی ہوں گے جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہوگا جن کا علم ذہنی آوارگی ذہنی اور اخلاقی آوارگی کے بجائے تقویٰ و خشیت الہی پر منتج ہوگا ایک وہ ہے کہ علم کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں لیکن اخلاق دیکھئے تو معلومت آنے دلچسپیاں بہت ہی گھٹیا علم ہے معلومات ہے اسے علم نہیں کہنا چاہیے معلومات کا ذخیرہ ہے جو قرآن کہتا ہے کتابوں کے بوجھ لادے ہوئے ان کے دماغ جو ہیں وہ لائبریڈیز بن چکے تو ریفرنسز دیں گے اور صفحات اور اور اس کی سطروں کے حوالے سے ریفرنسز دے دینی ہے لیکن وہ علم یہی ہے ان کی شخصیتوں کے اندر اس نے سرائط نہیں کیا لہذا ذہنی اور اخلاقی آوارگی نتیجہ پیدا ہو رہا ہے یہ علم جب ہوگا تو اس کے بجائے تقویٰ اور خشیت الہی ہے یہ آیت قرآنی ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ کا کی اصل خشیت تو اس کے انہی بندوں کے اندر ہوتی ہے جو صاحب علم ہوتے ہیں لیکن یہ علم وہی الراسخون فی العلم جن کا علم ستھی نہیں کہہ رہا ہے جن کی شخصیتیں انما یخش اللہ من عباده العلماء کی مجسم تفسیر اور قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کی عملی تصویر ہوں گے حدیث جو ہے سامنے آگئے ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ کا قول کہ حضور قرآن مجسم تھے کارہ خلقہ القرآن وہی تصور ہے اس میں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن یا لام اقبال کا مصرہ ہے اس کی عملی تصویر ہوں گے اس لیے کہ قرآن کا مغز دراصل یہی علم حقیقت ہے جس کا دوسرا علمان ہے یہ اصل میں مولانا رومی کا ایک شعر ہے یہ اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کو جو بات انہوں نے سمجھانی چاہیے اس کے اعتبار سے وہ بہت قیمتی شعر ہے اس پر توجہ اسی پر رکھئے مفہوم مخالف نکالنا یہ صحیح نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کا ایک مغز ہے اور ایک اس کی ہڈیاں ہیں مازِ قرآن مغز ہا برداشتے ہیں ہم نے قرآن سے اس کا مغز نکال دیا ہڈی کا گودھا ہوتا ہے آپ اس کو چوستے ہیں ہڈی کو پھیل دیتے ہیں اور شعر کے اعتبار سے بڑا اونچہ یہ ہے مصرہ اس طرح پیش سگان داختے ہڈیاں ہم نے کتوں کے آگے ڈال دی ہیں کتے لڑتے ہیں غراتے ہیں دوسرے پر ہڈیوں پر کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ ہے علمِ حقیقت علمِ ایمان وہ ہے العلم ایک ہے احکام عوامر نواہی حلال حرام جائز ناجائز جس پر بیست ہے فقہ فقہ میں جو ہے کھینچتان لڑائی دنگا فساد یہ ہوتا رہتا ہے مولویوں کا کامی یہ ہے تو در حقیقت یہ اس قسم کے مولویوں کی ایک طرح کی حجب ہے اس میں لیکن جو بات اصل جس کے لیے میں تائید کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس حجب کے پہلوں کو نکال دیجئے جو ہے وہ یہ ہے کہ واقعیتا قرآن کا اصل مغز یہی علمِ حقیقت ہے جس کا نام ایمان ہے یہی وجہ ہے کہ دو تہائی قرآن جو ہے اس میں احکام ہیں ہی نہیں سود حرام ہوا ہی نہیں مکہ میں مکہ میں کیا مدینے میں بھی جا کر سن نو میں حرام ہو رہا ہے شراب حرام ہوئی نہیں دو تہائی قرآن مکی قرآن ہے اس میں ایمان ہی کی تو بحثیں ساری ایمان یا بنیادی انسانی اخلاقیات سچ بولنا جھوٹنا بولنا غریب کوئی مدد کرنا بھوکے کو کھانا کھلانا دو چیزیں ہیں بس دو تہائی قرآن یا پھر قصے ہیں رسولوں کے پچھلی اقوام کے مکی قرآن ٹو تھر قرآن ہے فقی احکام اس میں ہیں فقی احکام سارے مدنی قرآن میں آئے ہیں تو جہاں وہ ایمان کی بنیادیں ڈھیلی پڑ گئی ہوں وہاں یہ فقہ صرف آپس کی فرق بازی بن جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں یہ پروفیشنل سبز یہ جیلیسی اور ایک پیشاورانہ جو کشاکش ہوتی ہے صرف اس کا بغر ہے تو اس کے اعتبار سے یقینا مغز قرآن وہی وہی علم حقیقت ہے جس کا نام ایمان ہے قانون و شریعت کی اہمیت بجائے خود اگرچہ نہائی تظیم ہے اب اس کو بھی پھر وہی نوٹ کیجئے جو ہمارے پہلے دوسرے صفحے پر بات آئی تھی کہ در حقیقت یہ ریلیٹیو بات ہے جب آپ پوری کائنات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سورج بھی ایک چھوٹا سا ذرہ بنتا ہے مہرے درکشاں ذرہ فانی اور ذرہ فانی پر مائکروسکوپ لگا دیجئے تو وہ بھی ایک سورج کے معنی نظر آنے لگتا ہے اسی طرح علم شریعت اپنی جگہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت اہم ہے لیکن علم ایمان اس کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بعض قرآن مغزہ برتاشتے استخواہ پیش سگان داختے قانون و شریعت کی بجائے خود کی اہمیت بجائے خود اگرچہ نہایت عظیم ہے لیکن اس کے مقابلے میں ان کی حیثیت واقعیتاً استخواہ کی ہے ہڈی کی ہے اور میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ ہڈیاں بھی غیر اہم تو نہیں ہیں میں کھڑا تو ہڈیوں کے بل پر ہوں یہ سارا ہمارا جو بھی ہے حیکل جو قائم ہے وہ تو ہڈیوں کے بل پر ہیں گوئی سپورٹ کر رہا ہے میری موڈی کو اور حقیقت یہ کہ اس قیفیت ایمانی کی تحصیل کے بغیر قرآن کے بیان کردہ قانون و شریعت پر غور و فکر بلکل بیکار ہے جب تک کہ وہ قیفیت یقین کی حاصل نہ ہو چکی ہے پھر ہوگا کیا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق پھر فتوہ فروشی ہوگی اگر وہ یقین اور وہ ایمان جو ہے وہ حاصل نہیں ہے یہی رمض ہے حضرت ابن عباس کے اس قول میں جو بیان ہوا ہے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن یہ حدیث کچھ اہلے یہ تبدیلی جماعت کے حضرات کی طرف سے بہت پیش کی جاتی ہے ہماری اس قرآنی تحریک کے رد میں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں قرآن جو کہا گیا ہے در حقیقت اس سے مراد ہے قرآن کا علم شریعت علم احکام ورنہ صحابہ اکرام نے ایمان کہاں سے حضرت کیا وہ بھی قرآن سے حضرت کیا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرانی سے حضرت کی وہ ہی تھے نا صاحبِ یقین کی صحبت وہ یقین کی یوں سمجھئے کہ بہت بڑی بھٹی تھی ذات محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حرارت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان سے ایمان ملی لیا باقی تبلیغ و ابلیت کا کام تو صحابہ کو نہیں اس وقت دیا تھا حضور نے کہ جو تم محنت کر رہے ہو ایمان کی اس کے لئے دلیل نہیں لاسکتے اور کہا گیا تو یہی کہا گیا اس قرآن کو اتارو یا ایوہ المزمد قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو ابن قسمنہ قلیلہ او ضد علیہ ورطلی القرآن ترسیلہ پڑھو قرآن کو تقرار کرو اس کے ماہرچ خاندائیم فراموش کردائیم اللہ حدیث دوست کے تقرار نہیں کنے تقرار کرو پڑھو تو در حقیقت یہاں یہاں قرآن سے مراد جو ہے وہ در حقیقت اس کا سمت علم نلقرآن قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جس نے ایمان دیا ہے دوسرا حصہ وہ ہے جس نے احکام دیا ہے تو پہلے جو ہے وہ حصہ نازل ہوا ہے جو ایمان دینے والا تھا بعد میں وہ حصہ آیا جس نے احکام دیا ہے مغرب کے فلسفہ و فکر کے معصر ابتال اور اس کی تہذیب و تمدن کے واقعی استعصال کا کٹھن کام صرف ان لوگوں کے بس کا ہے جو علم حقیقت کے ان چشموں سے اچھی طرح سہراب ہوں جو قرآن حکیم کی آیات بینات کی صورت میں رواں ہیں انہی کے لئے ممکن ہوگا کہ وہ آج کے فلسفہ کے لئے ایک نئی تحافت تصنیف کر سکیں اور آج کے منطقیین پر اثر نورد کر سکیں یہ امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کے دو کتابوں کا نام ہے تحافت الفلسفہ غزالی نے لکھی لیکن وہ نہیں لکھ سکتے تھے اگر یونان کے فلسفے کی گئے ہوتے ہیں اس کی نفی تو تب ہی کر پائے نو جڑوں میں اترے ہیں اس کی وہاں سے اس کی خامیوں کو پتہ چلایا ہے اور تب اس کی نفی کی اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب لکھی نہیں سکتے تھے اگر اس دور کی منطق کو ماسٹر نہ کر لیتے پہلے ان الحدیدہ بالحدیدہ یفلہو لوہت لوہے سے کٹتا ہے آپ جدید فلسفے پڑھیں گے نہیں اور چاہیں گے ان کا ابتال کر دیں اس سے بڑی ہماکت کوئی ہے اور ابتال کریں گے نہیں اگر ان کا باطل ہونا ثابت نہیں کریں گے آپ کا انٹلیکچول وہ آپ کی اس جذبہ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ قبول نہیں کرے گا تو برین ٹرسٹ گویا کہ آپ بائی پاس کر رہے ہیں اپنے اس پروسس کے اندر تبلیغ کے پروسس میں بائی پاس کر رہے ہیں برین ٹرسٹ کو اس سے صرف افراد بدل سکیں گے اور فی الجملہ الہاد و مادہ پرستی کے اس سیلاب کا رخ پھیر دیں جو تقریباً دو سدیوں سے ذہن انسانی کو بہائی لیے چلا جا رہا ہے اس تخریب کے ساتھ انہیں جدید علم الکلام کی تاسیس کا مصبت کام بھی کرنا ہوگا تاکہ ریاضی فلکیات طبیعات فلکیات حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں جن حقائق کے دریافت آج تک ہوئی ہے اور جو اسی حقیقت کلی کی ادنا جزیات ہیں جن کا بظہر اتم ایمان ہے انہیں اسلامی عقائق کے نظام میں اپنے اپنے مقام پر صحیح طور سے فٹ کیا جا سکے اس جملے پر ذرا غور کر کیجئے دیکھئے سائنس جو کچھ معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جسے آپ کہتے ہیں آج کل کے زمان اسطلاح میں ایکسپلوشن آف نالیج یہ تو ایسا دھماکہ ہے اتنی معلومات ہے آج انسان کے پاس کہ کسی انسان کے لیے تمام معلومات کا احاطہ تو وہ حال اقلی ہے ناممکن اتنے شعبے ہیں فیزیک سب کسی ایک سائنس کا نام نہیں ہے بے شمار شاخی ہوگئے ہیں ہر شاخ کے اندر اس کے اندر نیچے ایک اور شاخ سے شاخ نگلتی چلی جا رہی ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں جو پی ایش ڈی کر کے آتے ہیں وہ اکثر و بیشتر بلکل ڈن ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اس کی بال کی خال نکالتے ہوئے ایک شعبے کے اندر بیٹھ کر کئی سال تک انہوں نے سوچا ہوتا ہے گرب کیا ہوتا ہے تو براؤڈر اور واس سکیل کے جو حقائط ہیں وہ ان کی نگاہوں سے اوجر ہو جاتے ہیں کامن سنس نہیں رہتی وہ سپیشل سنس جو ہے اس کی ایک خاص معلومات اور اس کا علم وہ ہو جاتا ہے تو جو بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں یہ سب چاہیں میں یہاں ڈاکٹر رفیود دین کا ایک قول آپ کو سنا رہا ہوں شاید کسی اور کا ہو انہوں نے بھی ان سے سنا ہو میں نے ان سے سنا جس یونیورس is the work of God and قرآن is the word of God کوئی شک ہو گا اس میں this universe is the work of God his creation وہ اس کو چلا رہا ہے وہی مدبر ہے and قرآن is the word of God there can be no contradiction between the two یا وہ سکتی ہے قول و عمل کا تضاد جو ہے وہ تو انسانوں کے اندر بھی بہت بری شئے ہیں لِمَا تَقُولُونَ مَعْلَا تَفْقَلُونَ کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں بھی ہو سکتا ہے نہیں اب یہ ہے کہ سائنس اور مذہب اس وقت اس قدر دائیگنلی اپارٹ کھڑے ہوئے ہیں اپوزٹ دونوں کے درمیان کوئی بریجز نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارا وہ ڈاغمہ آج سے چھے سات سو آٹھ سو سال پہلے ایک جگہ پر پہنچ کروں گے ریلیویس تھوٹ کے اندر کوئی آگے اتقا نہیں ہوا سائنس بڑھ کر اور ایکسپلوشن انفرمیشن کا اور معلومات کا ایکسپلوشن there's a big gap between the two and you have to bridge this gap یعنی جو میں نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ فلسفہ اور فلسفیانہ جو دوسرے علوم ہیں ان کا پڑھنا اور قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیلی کرنا وہ تو ہمیں ایمان عطا کرے گا یہ دوسرے لیول کی شئے ہے کہ جدید علم کلام مرتب کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک ایسا اسلامی فکر آپ مرتب کریں وہی اب یہاں پر آ جائے گا اللہمہ اقبال کا ذکر reconstruction of religious thought in Islam you have to reconstruct the Islamic thought لیکن وہ اس طرح reconstruct ہو کہ جو بھی سائنس نے معلومات بھی ہیں انس کو اس میں incorporate کیا جائے because that is an integral part of that thought it's the work of God نظریات کو علیدہ رکھ دیجئے دو چیزیں علیدہ ہیں نظریات اور facts جنہیں آپ نے verify کر لیا ہے جو ثابت ہو گئے ہیں نظریات تو ہو سکتا ہے آج ہے کل نہ رہے کل وہ خود اسی میدان کے ادر غلط ثابت ہو جائے theories کو علیدہ رکھیے لیکن یہ کہ ہر میدان میں جو facts معلوم ہو گئے جو verify کیے جا چکے ہیں ان کو اگر آپ incorporate نہیں کرتے ہیں اپنے اس new ایک reconstructed Islamic thought میں تو you fall short of the requirement of your time and age it won't work یہ ہے بات جو کہی جا رہی ہے تاکہ ریاضی تبعیات فلکیات حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں جن حقائق کے دریافت آج تک ہوئی ہے اور جو اسی حقیقت کلی کی ادنا جزیات ہیں جن کا مظہر اتم ایمان ہے انہیں اسلامی عقائد کے نظام میں اپنے اپنے مقام پر صحیح طور سے فٹ کیا جا سکے ہیں آج سے پینتیس چالیس سال قبل اللامہ اقبال مرہوم نے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جرید کے سلسلے میں جو کام کیا تھا اس کا وہ حصہ تو اگرچہ بہت محل نظر ہے جو شریعت و قانون اور اجماع و اجتہاد سے بحث کرتا ہے اور جو فی الواقع الہیات سے براہ راش متعلق بھی نہیں ہے تاہم اپنے اصل موضوع کے اعتبار سے اللامہ اقبال کی یہ کوشش بڑی فکر انگیز تھی اور جیسا کہ خود اللامہ نے کتاب کے دی باچے میں فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے علم آگے بڑھیں اور فکر کی نئی راہیں کھلیں زیر نظر کتاب میں جو خیالات بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ بلکہ ان سے صحیح تر خیالات ظاہر ہوں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم انسانی فکر کے ارتقاء کا ایک آزاد تنقیدی نقطہ نظر سے مسلسل جائزہ لیتے رہیں اگر انہی خطوط پر کام جاری رہتا اور کچھ باہمت لوگ اس کے لیے اپنی زندگیہ وقت کر دیتے تو ایک بہت وقی و قابل قدر کام ہو جاتا لیکن افسوس کہ خود اللہ مرہوم کے حلقہ اثر میں سے بھی کسی نے اس میدان کو اپنی جولانی تباہ کے لیے منتخب نہیں کیا آج ہم یہیں ختم کر رہے ہیں ٹائم بھی ہو گیا ہے اب کل کے لیے یہ نوٹ کر لیجئے آپ سرکولیٹ کر چکے ہیں پروگرام کل کا پروگرام آپ نے بتا دیا ہے کل صبح نو بجے ہم یہاں جمع ہوں گے آج کیا بات ہے وہ نظیر صاحب نہیں آئے آج بلکل آئے ہی نہیں آگے چلے گئے تو کل انشاءاللہ نو بجے ہم جمع ہوں گے اور میں نے آج وہ کام نہیں کیا سوالات والا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ختم ہو جائے تو کل ہم بھرپور سیشن ایک رکھیں گے بے سوالات کے جواب بھی اور اس میں ارینج کر لیں گے ایسا کہ جو شخص بھی سوال کرے اس کے پاس بھی وہ سپیکر ہو بائیک ہوتا کہ وہ بھی ریکارڈ ہو جائے تو یہ کام ہمیں انشاءاللہ کل صبح کرنا ہے سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ اللہ نستغفر و نتو اللہ اور وہ ہمیں ایسا نشہدو سہر 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 لکھے ایسا سہر موسیقا احمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی آج انشاءاللہ تعالی ہمارا اس کتابچے کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا یہ چار نشستوں میں ہماری جو بحث آج تکمیل کو پہنچے گی میں نے ہر نشست کے آغاز میں کوشش کی ہے کہ سابقہ مطالعہ کا ایک خلاصہ پھر دھورا دوں میں سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے جب ہم ایک ایک ہفتے کے وقفے سے یہ مطالعہ کرتے تھے تو یقیناً بہت بڑا گیپ جو ہے ذہنی پیدا ہوتا تھا لیکن یہ روزانہ کے مطالعے کے دوران بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پھر ذہن میں بات کو اور سلسلہ گفتگو یا سلسلہ بحث یا سلسلہ استدلال کو اس کی کڑیوں کو دوبارہ جوڑ لیا جائے تو کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جب ہم نے اپنی اس بحث کا آغاز کیا تھا کہ جس کا علمان تھا کرنے کا اصل کام تو میں نے ارس کیا تھا کہ اب ہم آسمان سے زمین پر آئے ہیں تو اسی ایکسپریشن کے حوالے سے میں پھر ایک برز آئی ویو دے رہا ہوں اس پوری بحث کا کہ سب سے پہلے ہم نے ایک مشاہدہ کیا کہ اس وقت ہمارے اس قرعہ ارضی پر جو قرعہ ہوائی ایک تہذیب عالمی تہذیب کی شکل میں مسلط ہے وہ عالمی تہذیب جو ہے وہ اپنی اوریجن کے اعتبار سے یوروپین تھی اپنے ایکسٹنٹ کے اعتبار سے گلوبل ہے اس تہذیب کی رگو پہ میں الہاد اور مادہ پرستی سرائط کیے ہوئے اس کا سبب جو ہمارے اس کتابچے کے اصل مسکوپ میں داخل نہیں تھا لیکن چشتی صاحب کے مضمون کے حوالے سے اس کی مضاحت ہو گئی تھی کہ اس کا سبب وہ رد عمل تھا کہ جو یورپ میں پاپائیت کے استبدادی نظام کے خلاف پیدا ہوا نتیجہ تن مسلمانوں کی زیر اثر اور ہسپانیا کی انیورسٹیوں سے تعلیم پانے والے لوگوں کے زیر اثر جب دو تحریکیں یورپ میں ابریں ایک اصلاح مذہب کی تحریک ریفرمیشن اور دوسری احیاء علم کی تحریک رینایسنس تو اس احیاء علم کی تحریک ویسے تو اسے احیاء علوم کہا جاتا ہے لیکن اصل میں احیاء علم صحیح لفظ ہے احیاء علم کی اس تحریک کی جڑ بنیاد میں مذہب سے ایک بود نفرت یا کم سے کم یہ کہ عدم التفات کی شکل پیدا ہو گئے اب چونکہ اس علمی ارتقاء کے پھر دو گوشے ہوئے ایک خالص فیزیکل سائنسز کا اور ایک سوشل سائنسز کا اور فلوسفی کا فیزیکل سائنسز کے میدان میں تو اس رجحان نے یہ شکل اختیار کی کہ جو معورائی تصورات ہیں ہم ان سے بحث ہی نہیں کرتے خدا ہے یا نہیں یہ ہماری بحث سے خارج ہے روح کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں یہ ہماری بحث سے خارج ہے مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں کوئی ہماری اگزسٹنس ہے یا نہیں یہ بھی ہماری بحث کے دائرے سے باہر ہے لہذا ہم نہ اس کی نفی کرتے ہیں نہ اس بات کرتے ہیں لیکن اس نفی اور اس بات کا نفی اور اس بات دونوں کے آدم کا نتیجہ کیا نکلا کیوں وہ نفی ہو گیا اس لیے کہ یہ قابل انتفاق کی ادھے قرار نہیں پائی فلسفے کی دنیا میں تو الہاد جو ہے وہ بہت ہی زور شور کے ساتھ آئے مذہب کے خلاف بغاوت جو ہے اس میں وہ فلسفے کے میدان میں ہوئے اس میں ایک چھوٹا سا مختبہ فکر آئیڈیالزم کا تو ایسا رہا ہے لیکن اس کے اب حلقہ بغوش بہت ہی کم معدوم کے درجے میں کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مذہب کی کسی درجے میں موافقت کر سکتا ہے باقی جتنے بھی مقاطبے فکر پیدا ہوئے وہ سب کے سب ملہدانہ مادہ پرستانہ تھے اور اس کا جو کرکس آف دی میٹر تھا وہ پھر آج تعدہ کر لیں کہ خدا ورسس کائنات روح ورسس مادہ یہ جسم بھی ہمارا جو ہے اسی مادے کے ایک صورت ہے اور یہاں چاہے معاد کا لاز ایک ہی لاز استعمال کر لیں اور یہ حیات دنیا بھی نتیلہ یہ نکلا کہ بحثیت مجموعی فکر کے میدان میں وہ چیزیں توجہ سے ہٹتی چلی گئیں اور ارتقاب توجہ ان پر ہوتا چلا گیا یہ ہے بنیادی نکتہ نظر استحصیب کا پھر اگلی بحث یہ تھی کہ اگرچہ ان تین چیزوں کے مقابلے میں یہ تین چیزیں بلکل بے حقیقت ہیں بے وقت ہیں کہ اپنی جگہ ان کی بھی بڑی اہمیت ہے لہٰذا یورپ میں پہلے تو ان کو فوکس کیا گیا اپنی انویسٹیگیشن اور اپنی تحقیق اور جستجو کا برکس بنایا گیا جس سے فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز ترقی ہوئی اور اس کے نتیجے میں بظاہر خابیدہ و خفتہ بظاہر فطرت کے پردے میں بڑی بڑی توانائیوں کا سراغ لینا اس سے تقویت پا کر یورپ اب اس نے اپنے استعمار کا سلسلہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلایا اور اس کا سب سے بڑا شکار عالم اسلام ہوا اس لئے کہ قریب ترین وہی تھا اگرچہ تدریجا یہ ہوا ہے معاملہ کہ پہلے عالم اسلام کا جو مشرقی بادو ہے وہ زیر اثر آیا سب سے پہلے تو ہسپانیا اس کو تو خرختم کیا انہوں نے وہاں تو مسلمان کا نام و نشان نہیں باقی رہا پھر یہ کہ مشرقی بادو پھر ہوتے ہوتے یہ گلوبل ڈومینیشن عالم اسلام پر ہو گئی اس کے رد عمل میں سب سے پہلے تو عسکری تحریکیں اٹھیں انیسویں صدی اسویں کی عسکری تحریکیں یہ ایک نیچرل رد عمل تھا تو ایوری ایکشن یہ اسی کا مظہر ہے تو وہ تحریکیں تحریک شہیدین سوڈانی کی تحریک مہلی سوڈانی کی سنوسی کی تحریک اور ایک شخصیت اس میں جبال الدین افلانی کی یہ تحریکیں ناکام ہو گئیں البتہ یہ ذرا آج اضافہ کر لیجئے اس بحث میں اصل میں اس طرح کے دہرائی کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہیں کہیں فلندی گیپس ہو جاتے ہیں دہجاتی گفتگو میں کہیں کوئی خلاق کی صورت تو وہ پر ہو جاتی ہے یہ تحریکیں بیسویں صدی عیسویں میں کامیاب ہو گئیں لیکن یہ پھر اب عسکری تحریکیں نہیں تھیں یہ عوامی تحریکیں تھیں عوامی سیاسی قومی تحریکیں اور ان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورل وار کے بعد دنیا میں جو دسٹریبیوشن آف پاور ہے پاور سے مراد یہ بجلی نہیں یعنی اصل قوت اس کا نقصہ ایک دب دل گیا اور امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور کی حیثیت سے سیکنڈ ورل وار کے نتیجے میں اس زمین کے افق پر پولیٹیکل جو بھی ہرائزن نے اس پر نمائیا ہوا اور وہ چونکہ جمہوریت کا دل دادا فریڈم اور جمہوریت یہ گویا کہ اس کے نزدیک اتنی ہی اہمیت کا عامل ہے جتنی اہمیت کا کسی مسلمان کے نزدیک اس کا عقیدہ یا اس کا ایمان اس اعتبار سے تقویت حاصل ہوئی ہے ان تحریکوں کو اور بڑی تیزی کے ساتھ یورپین امپریاللزم اور وہ جو کولنائزیشن تھی اس کی بساک جو ہے وہ تیہ ہوئی ہے اور بہرحال یہ ایک ہمارا عالمی سطح پر ملت اسلامیہ کا ایک قدم جو ہے اس اعتبار سے آگے گیا ہے کہ وہ براہ راشت گلامی کا سلسلہ جو ہے وہ اب بہت شاد ہی کہیں کہیں باقی رہ گیا ہے اور بہت سر و بیشتر عالم اسلام آزاد ہو چکا ہے اس کے بعد جیسا کہ میں نے ارس کیا انہوں نے جو سائنٹیفک ایک ریشنلزم پیدا کیا تھا اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا وہ رد عمل جو ہے اس نے دو شکلیں اختیار کی ایک جس کا کہ سمبل ہے دیوبند اور وہ ہے مدافعہ کے محض ویڈراؤ کر کے اپنے اندر اپنے خول میں بند ہو کر قان اللہ و قان الرسول اس کے اندر محصور ہو کر اور اپنے دین و ایمان کو بچانا اور زیادہ سے زیادہ جتنے اور لوگوں کو اسی خول کے اندر لائے جا سکے اس کی کوشش کرنا یہ چیز اگرچہ اصولی اعتبار سے غلط تھی ارریشنل لیکن عملی اعتبار سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوا ہے اور ایک محدود تبتے کے دین و ایمان کی حفاظت ہوئی ہے اور محصیت مجموعی جو ہمارے معاشرے میں مذہب کا ڈھانچا تھا وہ قائم رہا ہے برقرار رہا ہے اگرچہ اب جو سٹیج ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ فلسفہ بلکل چل نہیں سکتا اگر ہمارے علماء کرام اپنی پوری جو بھی سکیم ہے اس پر نظر سانی نہیں کریں گے تو یہ مدافعت محص جو ہے یہ اب کام نہیں دے سکتی بلکہ اس کے لئے لازم ہے کہ وہ دوسرا رخ اختیار کیا جائے دوسرا رخ کونسا وہ جو سرسید جس کے یوں سمجھئے کہ آغاز کرنے والے تھے اصولی اعتبار سے وہ صحیح ہے کہ خزمہ صفہ دامہ قدر ہر نئی چیز سے اپرانا جو ہے یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے اس کو کنفرنٹ کیجئے فیس کیجئے پھر یہ کہ اس میں دیکھئے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے غلط کو رد کیجئے صحیح کو قبول کیجئے تو لوجیکلی یہی صحیح تھا اگرچہ ابتدان جو اس کا نتیجہ نکلا وہ بڑا غلط نکلا اس لئے کہ مروبیت بہت شدید تھی تو ایک مروب ذہن جو ہوتا ہے اور ایک شکرس خردہ ذہن دیفٹسٹ منٹیلیٹی کے ساتھ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا کہ صحیح اجزاء کی کون سے ہیں اور غلط اجزاء کون سے ہیں وہ بہت سے غلط کو بھی صحیح کے خاتے میں ڈال دے گا اور بہت سے صحیح کو غلط کے اندر شبار کر جائے گا تو ابتدائی تو اس کے نتائی جو تھے وہ یہ ہوئے کہ مذہب کا جو اس کا اصل اعتقادی اور ایمانی جو اس کی اساس ہے وہ بڑی طرح مجروح ہوئی اس لئے کہ اس کا تو تعلق سارا کا سارا معورائی جو تصوراتیں ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ کہ اب یہ کام بہرحال کرنا ہوگا اس لئے کہ اب اگر آپ کو جس کام تک ہم پہنچے ہیں اگر اس پر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لئے تو طرز عمل لازم یہی اختیار کرنا ہوگا مدافعہ کے محص جو ہے وہ کام نہیں دے سکتے اس کے بعد آگے بڑھئے کہ پھر جب یورپ میں حیات دنیا بھی ہے اب اس پر توجہ مرتخص ہوئی تو پھر مختلف نظریات عمرانی نظریات سیاست کے میدان میں معیشت کے میدان میں سماج کے میدان میں سماجی اقدار کے میدان میں نئے نئے خیالات نئے نئے نظریات نئے نئے تصورات پیدا ہوئے اور مختلف نظریات کی تعلیف سے ان کو جوڑ کر مثلاً ایک نظریہ کیپٹلزم ہے جمارکریسی ہے تو کیپٹلسٹک جمارکریسی ایک نظام بن گیا ایک نظریہ جمہوریت ہے ایک نظریہ سوشلزم ہے تو سوشل ڈیموکریسی یہ بھی ایک نظریہ بن گیا وغیرہ وغیرہ نظام بنتے چلے گئے نیشنلزم اور نیشنلزم کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی رشتہ رکھنے والا جو ہے سیاسی نظام وہ پھر فاشزم ہے قوم اور قوم کی برطری اور قوم کی عصبت اور قوم کی آن اور قوم کے عزت تو بھو اتھر گئی تو اس طریقے سے مختلف امرانی نظریات تصورات فیلوسفیس یہ پیدا ہو اور ان کی تعلیف سے نظاموں کا تصور آیا اور پھر تحریکیں چلیں یہ کومنسٹ مومنٹ ہے یہ فلا مومنٹ ہے یہ دیموکریٹک مومنٹ ہے یہ اس طرح کی مومنٹ ہے یہ سوشلسٹ مومنٹ ہے اس کا جو ہم پر اثر ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے بھی عالم اسلام میں جب اپنا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ہمارا دین بھی تو ایک مکمل نظام زندگی ہے یا ہم نے اسے صرف عبادات کا ایک مجموعہ بنا کے رکھ دیا یہ تو ایک مکمل نظام زندگی ہے تو یہ جو ایک طرح قائم سمجھئے کہ ایک شعور بیدار ہوا ہے اس میں یقیناً مغرب کے اس پورے جو اس کا تاریخی پس منظر ہے اس نے ایک پارٹ پلے کیا ہے وہ اس کا ایک بہردک بنا ہے لیکن یہ کہ جو اس کے لیے پھر اسطلاحات وضع ہوں وہ یقیناً جدید تھیں وہ کوئی قدیم اسطلاحات نہیں تھیں اسلام کا نظام حیات یہ کوئی قدیم اسطلاح نہیں پھر اس کے لیے تحریکیں ابری اس میدان میں جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ وہاں پچھلی صدی میں اہم ترین شخصیت جمال الدین افغانی کے اسی طرح اس صدی میں اس میدان میں اہم ترین شخصیت اللہ میں اقبال کیا لیکن تحریکیں جو ہیں وہ انڈونیشیا سے اور عرب ممالک تک بے ایک وقت ابری ہیں جن میں سے اکثر اور بیشتر تحریکیں ختم ہو چکی ہیں جو بقایاں ہیں جماعت اسلامی اور اخوار المسلمون وہ بھی پچاس پچاس برس گزار کر اب بہرحال کہیں بھی کسی کامیابی کے ساتھ کسی واضح کامیابی کے ساتھ ہم کے نات نہیں ہو پائیں اس سے زیادہ میں اس پر اس وقت بحث نہیں کر رہا لیکن ان تحریکوں کا بھی ایک مصبت فائدہ ہمیں حاصل ہوا اور وہ یہ کہ اسلام پر بحثیت نظام زندگی ایک اعتماد پیدا ہوا وہ اپولوجیٹک انداز ختم ہو گیا اور بہت سے نوجوانوں میں جدید تعلیمی آفتہ نوجوانوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا احیاء اسلام غلبہ الدین اسلامی سٹیٹ قائم کرنا اسلامی ریولیوشن یہ ایک جذبہ پیدا ہوا یہ یقینا ہمارا بہت بڑا ایسیٹ ہے سرمایہ ہے آگے اس سفر کے لئے یہ تحریک ناکام کیوں ہوئی ان کا ایک سبب ظاہری کہ انہوں نے اجلت پسندی سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی معتدبے اور معصر حد تک اسلام کے حق میں کنورشن سے پہلے قومی قیادتوں یا ترقی پسند اناثر سے تکرا گئے یہ قبل از وقت تصادم یہ ان کی ناکامی کا بظاہر سبب ہے لیکن اصل سبب یہ ہے کہ در حقیقت وہ جو اصل مرحلہ ہے ابھی اس کی اہمیت بھی پوری طریقے سے سامنے نہیں آئی وہ اصل مسئلہ یہ ہے ایک ایسا علمی فکری نظری انقلاب جو توجہ کو ادھر سے ہٹا کر ادھر کر دے یہ ہے در حقیقت کہ جو احیاء اسلام کا اب سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس کام کے لیے سب سے بڑا ہمارے لیے جو مرحلہ ہے جس کو اس وقت ہمیں سر کرنا ہے اگر اس پروسس کو آگے چلنا اور چلے گا انشاءاللہ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے آئیڈنٹیفیکیشن کی کہ کہاں ہم یعنی کسی کمی کا شکار ہوئے ہیں کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے ہمیں کس اعتبار سے اپنے نقشہ کار کے اندر تبدیلی کرنی ہوگی تو وہ یہ ہے کہ ایمان ایک حال کی شکل اختیار کرے ایمان کی وہ انٹینسٹی پیدا سب لوگوں میں تو نہ پہلے کبھی ہوئی نہ اب ہوگی حضور کے زمانے میں بھی سب لوگوں میں وہ انٹینسٹی ایمان کی نہیں تھی وہ تو سورہ حجرات کے آیت موجود ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُعْمِنُوا یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تاحال اسلام تمہارے دلوں میں ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس وقت میں لوگ موجود تھے لیکن ایک بیک بون تیار ہو چکی تھی ایک ریڑ کی ہڈی تیار ہو چکی تھی یہ صحابہ اکرام کی وہ جماعت جن کا حال بن چکا تھا ایمان اور جن کے ایمان کی انٹینسٹی وہ تھی جو حدیث جبرائیل میں آئی ہے تو اسے استعارے کی دبان میں کہئے تو یہ کہ ایمان انسان کا قال نہیں حال بن جائے اور حدیث کے حوالے سے کہیے تو وہ ایمان کہ جس کی انٹینسٹی جس کی گہرائی اور گرائی اتنی ہو جائے کہ گویا کہ انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ اگر کیفیت تعدہ ہوگی تو گاڑی آگے چلے گی اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تحریک فی الواقع اس وقت پوری دنیا میں برسرکار ہے باقی کسی تحریک نے ایمان کو موضوع نہیں بنایا اسلام کو موضوع بنایا اسلامی نظام کو موضوع بنایا اسلامی نظام سیاست کو موضوع بنایا اسلامی نظام معیشت کو بھی بہت کم بنایا گیا ہے یہ بھی ایک شورٹ کمیں ہے سیاست کو موضوع بنایا گیا ہے سماج کو بھی موضوع بنایا گیا ہے ایمان کو موضوع نہیں بنایا البتہ ایک تحریک جو ہے تبلیغی جماعت کی اس نے واقعیتاً ایمان کو موضوع بنایا لیکن اس کی اپروچ نون انٹلیکچول اور وہ عمل پر بیس کرتی ہے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے سوسائیٹی کے وہ طبقات جنہیں ہم انٹلیکچول مائنورٹی کہتے ہیں برین ٹرسٹ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا کہتے ہیں وہ ان کے دائرے اثر میں نہیں آتے ہیں اور دوسری طرف یہ حقیقت ہم پر واضح ہے کہ معاشرہ ایک اکائی کی حیثیت سے ایز ای ہول وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ برین ٹرسٹ جو ہے اس کے اندر ایک ایفیکٹیو نیوکلیس نہ بن جائے مضبوط ریڑ کی ہڈی جو ہے اس برین ٹرسٹ کے اندر ایسے لوگوں پر مشتمل نہ بن جائے جن کے لیے ایمان ان کے حال کے درجے کو پہنچ چکا تو ہمارے لیے پھر ایڈنٹیفیکیشن یہ ہے یوں سمجھئے کہ ہم نے کہا کہ اس وقت ہمیں ایک علمی انقلاب کی ضرورت ہے وہ انقلاب جو توجہ کو ادھر بڑھ کر مرتقش کر دے بس یہ یوں سمجھئے کہ شفٹ آف ایمفیسس ہے ادھر کی بجائے ادھر اس کے لیے اب ہم نے کل جو زمین پر جب ہم آئے کہ what to do کہاں سے شروع کریں اس میں دو سٹیپس ہم نے پڑھ لیے تھے تیسرے پر ہم جا رہے تھے پہلا تو یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مائکروسکوپک مائنورٹی میں کہ جن کے اندر از خود یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ یہ اصل حقائط جو ہیں اور اصل حقیقت جو ہے وہ حواس کی سرحد سے معورہ ہے آج میں اس کو در مزید ڈائلیٹ کرنا چاہتا ہوں اصولاً یہ سمجھئے کہ انسان میں ایک شئے ہے روح اور ایک ہے اس کا حیوانی وجود کچھ لوگ تو وہ ہے جن کا حیوانی وجود ان کی روح پر اس طرح مسلط ہو چکا ہوتا ہے کہ روح بیچاری سسک سسک کر دم ٹھوڑ دیتی ہے اس کا وجود رہتا ہی نہیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں در حقیقت چلتے پھرتے تازی ہیں یا چلتے پھرتے مقبرے ہوتے ہیں ان کے اندر روح ان کی دفن ہو چکی ہوتی ہے اقبال کا ایک مصرہ بڑا عجیب ہے اس میں مہران ہو کہ انہوں نے کس قیفیت میں وہ کہہ دیا تھا روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد زندہ جسد ہے روح سے تہی ہے اگرچہ وہ اس مصرے کو لائے ہیں ایک نظم میں ایک نظم میں جو غلامی کے موضوع پر ہے کہ قبر جو ہے کہ میرے اندر جو یہ مردہ آیا ہے تو میرے لئے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیا بات ہے میں اس کو قبول نہیں کر سکتی قبر کہہ رہی ہے معلوم اسے ہوا کہ یہ محکوم تھا تو اس محکومیت کی نفی کرنے کے لئے اقبال نے مردم لکھی ہے کہ قبر کہتی آہ ظالم تو جہاں میں بندہ ایک محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک الحضر محکوم کی میت سے سو بار الحضر اب یہ اس کے پوری نظم مجھے یاد نہیں ہے اسی میں یہ ہے کہ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد یعنی یہ گرام انسان جو ہے در حقیقت زندہ تو ہوتا ہے چلتا پھرتا لیکن روح اس کی مر چکی ہوتی ہے تو خیر وہ تو وہ کا کانٹیکسٹ ہے جو میں نے بیان کر دیا ریفرنس تو ڈی کانٹیکسٹ کے حوالے سے لیکن اصل میں جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی روحیں مردہ ہو چکی ہوتی ہیں لہذا وہ اس مادی جسم کے ساتھ اس مادی دنیا میں خوب چین سے زندگی بسر کرتے ہیں بڑی ان کی ہم آہنگی ہوتی ہے کھیل کود ایش آرام کمانا خرچ کرنا ڈرائنگ روم سجانا یہ کرنا وہ کرنا پورے مطمئن مگن لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ روح جو ہے بیدار ہوتی ہے وہ بے چینی محسوس کرتی ہے اندر اس کے لئے تو ہم آہنگی جو ہے اس مادی آدم کے ساتھ نہیں ہے وہ تو کہیں اور کی شئے ہے بشنوز نیچو حکایت میکنت بس جدائی ہا شکایت میکنت یہ روح تو کہیں اور کی شئے ہے کہیں اور سے آئی ہے اس عالمِ اسفل کی شئے نہیں ہے عالمِ بالا سے آئی ہے اس کا مرکز و محور اس کا منبع وہ تو ذاتِ باری تعالی ہے نفخت و فیہن الروحی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے چین ہوتے ہیں جن کی روح جو ہے وہ اندر کچھ جاندار ہے بے دار ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں محسوس ہوتا ہے تو بے چینی سی ہے بے کلی سی ہے عدمِ اتمنانسہ ہے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا اور ایسے لوگ جو ہیں پھر ان کو ان کے لئے احتمام کرنا ہوگا کہ یہ جو نوجوان ہیں ایسے ان کو ایک طرف تو یہ کہ وہ فکر اور فلسفے کا مطالعہ ان کو کرنے کا موقع فرام کیا جائے ساتھ ساتھ قرآنِ مجید ہو اور اس کے بعد وہ الفاظ دوبارہ پڑھ لیجئے کہ جب اس سائیملٹینیس سٹڈی کے دوران کہ وہ فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں فکرِ انسانی انسان نے کیا سوچا اس کائنات کے گتھیوں کو کس نے کس طور سے سلجھایا اور قرآن کیا کہتا ہے تو یہ ذرا جلی الفاظ میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھ لیجئے پھر اگر ایسا ہو کہ قرآن کی روشنی ان پر واضح ہو جائے اس کا پیغام انہیں اپنی فطرت کی آواز معلوم ہو اس کجامی آئے دین آواز دوست یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ روح پہچانتی ہے جیسے میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ وہ درویش جو ہے ہمارے سید عبدالرعوش شاہ صاحب انہیں بڑے پیارے سادہ الفاظ میں کہا کہ یہ روح انسانی اور قلام ربانی یہ تو ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں ایک جگہ سے آئے ہیں اس اعتبار سے دوستے کو پہچانتے ہیں اس کجامی آئے دین آواز دوست یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو قرآن کو پڑھتے ہو جب انسان یہ محسوس کرے اس کے نور سے ان کے قلوب و اضحان منور ہو جائیں آفاق و انفس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں تمام بنیادی سوالوں کا تشفی بخش جواب انہیں مل جائے اور ان بساط معرفت سے ان کے نفوس میں امن اور سکون اور اتمنان کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اسی کا نام ایمان ہے تو پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے ایمان حقیقی کی بازیافت دوسرا ہے جدید علم کلام کی تدوین یہ بھی ہم کل پڑھتو کہتے ہیں یہ وہی لوگ کرسکیں گے جو پہلی منزل سے گدر چکے ہیں علم کلام اصل میں کہتے ہیں کسے آج سے سمجھ لیجئے اس کے لیے اصل میں تو مضمون میرا وہ ہے عقل و نقل کی کشبہ کشوالہ اور وہ اسلام اور پاکستان نامی کتاب میں وہ موجود ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں خدا روح اور معاد یہ باورائی حقائق ہیں اور ان کا علم میں حاصل ہوتا ہے نقل سے حتمی علم نقل سے برات کیا ہے وحی منتقل ہوتی ہے وحی اللہ سے فرشتے کو فرشتے سے رسول کو رسول سے انسانوں کو انسانوں میں ایک نسل کے بعد اگلی نسل چلی آ رہی ہے اس کی بنیاد لوجک پر نہیں ہے عقل پر نہیں ہے جبکہ انسان کے اندر عقل بھی ایک شئے ہیں وہ اعتراضات وارد کرتی ہے وہ اشکالات وارد کرتی ہے تو عقل اور نقل کی ایک کشمکش لیتی اس کشمکش میں کچھ لوگوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ ان کے دور کے جو عقلی مسلمات ہیں ان کی مطابقت ثابت کریں دین کے ساتھ یا دین کی ایسی تعبیر پیش کریں کہ جو اس دور کی عقلی سطح پر قابل قبول ہو اسی لئے سرسید کی کوشش کو بھی میں نے علم کرام کہا تھا نین متقلم قسم کے لوگوں نے یہ کوششیں کی یہ کوشش اپنے جگہ پر بہت ضروری تھی یہ دوسری بات ہے کہ ابتدان ایک شکست خردار معروف ذہنیت کی بریاد پر اس میں غلطیاں بہت ہو گئیں کام غلط نہیں تھا اسلام میں اس عقل و نقل کی کشمکش اور علم کلام کی تدوین کا پہلا مرحلہ اس وقت آیا تھا کہ جب دور بنو عباس میں یونان کے فلسفے کا حملہ ہوا ہے عالم اسلام پر اس وقت ابھی سائنس بڑی پریمٹیو سٹیج میں تھی ریولیمنٹری سٹیج بلکل ابتدائی سٹیج اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن عقل منطق اس لیے کہ دیکھئے فلسفی کسے کہتے ہیں اصل میں یہ دو الفاظ سے ملکے بنا ہے فائلو اور صوفی صوفی مینز حکمت فائلو مینز ٹنگ لینگویج منطق وہ حکمت جس کی اساس منطق ہے وہ ہے فائلو سوفی فلسفی اور ایک اور لفظ ہے تھیو سوفی یہ وہ حکمت ہے جس کی بنیاد مذہب ہے تھیو سوفی حکمتِ مذہب حکمتِ منطق تو ارستو بنیادی طور پر ایرسٹوٹل جو ہے وہ ایک لوجیشن تھا منطقی اور اس کی منطق کا اتنا روب تھا کہ عالم اسلام ایک دفعہ ہل کر رہ گیا ہے جب منطق نے اعتراضات کیے خدا پر آخرت پر ماد پر تو اس کا جواب دینے کے لئے لوگوں کو آنا پڑا تو اس میں دو قسم کے کام ہوئے ایک تو کچھ لوگوں نے جوابی حملہ کیا اس لوجیک اور فلسفی کو جسے آپ کہتے ہیں کہ ان کے نیچے سے زمین کھسکا لی ان کا روب ختم کر دیا وہ تو دو میں بار بار نام آپ کو لے چکا ہوں امام غزالی کی تحافت الفلسفہ اور امام ابن تیمیہ کی الرد و علی المنطقی ان کا تو تھا افنسف ان کو کمزور کرنا اور ان کا جو ڈنک ہے یوں سمجھئے نکال لینا دوسرا کام کیا متکلمین نے جن میں ایک بہت بڑا نام امام رازی کا بھی ہے بڑے بڑے ہمارے ہم متکلمین پیدا ہوئے انہوں نے پھر جوڑ بلایا ہے کہ دین کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات ان کو جو بھی مسلمات ہیں عقل کے ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ عقل و نقل میں معافقت پیدا کرنے کی کوشش علم کلام ہے وہ علم کلام اس دور کا بیکار ہو گیا ہے اس لیے کہ اب جو تقریباً ہزار بارہ سو سال کا فصل ہو گیا ہزار سال تو کم سے کم ہے اس میں جو انقلاب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اب سائنس کا ڈیٹا جو ہے سائنس کی معلومات بے پناہ ہو گئے لہذا اب جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد منطق پر اتنی نہیں رہی ہے جتنی کہ سائنٹیفک علم پر ہے یہ اس دور کی جو فلسفی ہے وہ گویا کہ سائنٹیفک فلسفی یا سائنٹیفک ریشنلزم ہے وہ لوجک کی بنیاد پر حکمت تھی اور اب جو ہے سائنٹیفک ریشنلزم کا دور ہے اس لیے کہ بے تہاشا معلومات ہیں اب اسی کے اعتبار سے ایک جدید علم کلام کی ضرورت ہے کہ ایک معافقت پیدا کی جائے جدید سائنس نے جتنی معلومات فرام کر دی نظریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جتنی بھی وہ ویری فائیبل فیکس دسکور کی ہے وہ حقائف جن کی توسیق بھی ہو گئی ہے تجربے سے جن کو کہ صحیح ثابت کیا جا چکا ہے اس کو انکورپوریٹ کرنا ہوگا جو میں نے کل ڈاکٹر رفی الدین کے حوالے سے ارز کیا تھا کہ ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ اس میں ہے معافقت ابھی تک ہمیں معافقت یوں معلوم نہیں ہوتی تھی کہ ہماری معلومات کم تھی قرآن کی بہت سی چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پائے تھے کہ ابھی ہمارا انسانی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا قائد کو سمجھ سکتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ انسانی علم جیسے جیسے آگے بڑھا ہے human knowledge, scientific knowledge, physical sciences اور یہ جو معلومات کا ایک explosion ہوا ہے دھماکہ ہوا ہے اب اس کو انٹیگریٹ کر کے اس کے اندر اس کی معافقت پیدا کرنا یہ ہے جدید علم کلام کی ضرورت جس کے لیے جیسا کہ میں نے ارز کیا اللہمہ اقبال کے reconstruction کا بڑا اہم مقام ہے اگرچہ اس میں اللہمہ اقبال نے اجتحاد کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ محل نظر ہیں ان میں سے بعض سے مجھے بھی اختلاف ہے ہمارے قدیم علماء کے لیے تو وہ قطعا قابل قبول نہیں ہیں میرے لیے بعض باتیں اس کی قابل قبول ہیں مثلا یہ کہ اب اجتحاد جو ہے بذریہ پارلیمنٹ ہوگا اس کے معنی کیا ہے کہ کونسا اجتحاد نافذ ہوگا اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی ایک اجتحاد ایک عالم دین کر رہا ہے دوسرا اجتحاد ایک عالم دین کر رہا ہے اس را اجتحادی رائے جو ہے کسی اور کی طرف سے آئی ہے کونسی رائے نافذ ہوگی ظاہر بات ہے کہ اس کا فیصلہ تو پارلیمنٹ کرے گی ہے بادشاہت کے نظام میں یہ ہوتا تھا کہ شہنشاہ اور انگزیب آلمگیر بادشاہ تھے all powerful انہوں نے جن علماء کو وہ پسند کرتے تھے ان کی ایک باڈی بنائی انہوں نے ایک فقہ کی کتاب کہ وہ جو انفورس کرنے والی طاقتہ تھے قوت نافذہ وہ ایک بادشاہ کے ہاتھ میں تو یہ مفہوم جو ہے اگر اس مفہوم میں علامہ اقبال نے کہا ہے تو صحیح لیکن یہ کہ انپڑھ نمائندگان بیٹھ کر جو بھی قانون پاس کر دیں وہ گویا کہ ویلیڈ ہو جا گئی ہے غلط ہے اس کے لیے میرے نظر ایک سپریم کورٹ کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہاں ایک عام شہری بھی جا کر نوک کر سکے اس کے دروازے کو کہ جناب یہ قانون جو بنایا جا رہا ہے میں ثابت کرتا ہوں کہ کتاب و صورت کے منافی ہے اگر وہ منافی ثابت ہو جائے تو نل انڈ وائڈ ہو جائے بارال وہ ایک پولیٹیکل یعنی جو سٹرکچر بنے گا اسلامی سٹیٹ کا ایک فیوچر اسلامی سٹیٹ وہ اس کا مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے لیکن اشتحاد کے زمن میں علامہ اقبال کے بعض نظریات جو ہیں وہ میرے لئے بھی قابل قبول نہیں اور میں نے اسی لئے لکھا تھا کہ یہ کتاب جو ہے ریکنسٹرکشن یہ فیل واقع اصل میں تو تھی ریکنسٹرکشن ابلیجس تھاٹ یہ اشتحاد کا ایشو اس سے متعلق ہی نہیں اس کی تو اصل میں ضرورت بھی اس وقت پیش آئے گی جب کہیں رائے آمہ اپنے آپ کو اس طرح اسرٹ کر دے کہ یہاں اب اسلام ہی چلے گا پھر جب ایک ضرورت ہوتی ہے جہاں ضرورت پیدا ہوتی جہاں ڈیمانڈ ہوگی وہاں سپلائی ہو جائے گی اس وقت پھر اشتحاد ہوگا اور وہ اس سے پہلے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ سوائے اس کے کہ بحث کے دروازے کھول دیں مسلمانوں کو پہلے ہی سے جو منقسم ہیں اور مزید منقسم کر دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب ضرورت ہوگی کہ اب ہمیں نافذ کرنا اسلام اس وقت پھر یہ اشتحاد ہوگا اور وہی سخت وقت ہو اس سے ہی وقت ہوگا اشتحاد کا بہرحال جہاں تک اس وی کنسٹرکشنل ویلیجس تھوٹ ان اسلام یہ ہے در حقیقت جدید علم کلام کا پہلا کتاب چاہے ہیں ابھی میں اسے کتاب بھی نہیں کہتا بلکہ میں اور اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں پرائیمر ہے ابھی اس کا یہ قائدہ ہے اس پر تھوڑا سا آگے کام جو ہے وہ ڈاکٹر رفی الدین نے کیا ایڈیالوجی آف دی فیوچر میں باقی یہ کہ ہمارے ہاں یہ کام ابھی تک درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا گیا ابھی ہم سیاسی ایکٹیوٹیز میں اور قومی جو بھی تحریکیں ہیں ان میں اور جو بھی ہمارے اس طرح کے کام ہیں کچھ لوگ اصلاحی کاموں میں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ اور اسی دوسرے قسم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں بہرحال یہ سب کام اپنی اپنی جگہ پر مفید ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے انیلیسز میں بائی پروسس اف ایلیمنیشن ہم جہاں پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل اہمیت اس کام کی ہے اور اس کے لئے پہلا کام وہ قرآن کی بنیاد پر ایمان حقیقی کی بازیافت یہاں پر ٹھیک ہے اس کو کوالیفائی کر دیجئے قرآن کے ممباؤ سرچشمہ سے ایمان حقیقی کی بازیافت یہ پہلا کام سیکنڈ ایک جدید علم کلام کی تدوین اب آگے چلیے صفحہ بیس کا نیچے والا پرگراف یہ تیسرا کام ایک جدید عمرانیات کی تدوین یا اسلام کی جدید عمرانیات کی تدوین الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے بعد دوسرا اہم کام یہ ہے کہ حیات دنیاوی کے مختلف پہلوں یعنی سیاست و قانون اور معاشرت و معیشت کے باب میں اسلام کی ہدایت و رہنمائی کو مدلل اور مفصل وعدے کیا جائے اس زمن میں جیسا کہ عرص کیا جا چکا ہے پچھلے تیس چالیس سال کے عرصے میں خاصا کام مصر اور برے صغیرے ہندو پاک میں ہوا ہے یہ کام ہوا ہے کسی درجے میں چونکہ یہ تحریکیں تھیں اسلامی نظام حیات کی تحریکیں تو انہیں لا محالہ اسلام کی نظام حیات کو ڈیفائن کرنا پڑا اسلام کا نظریہ سیاسی پر مولانا کتاب لکھنی پڑی پھر یہ کہ دستور وغیرہ پر انہیں کافی محنت سرف کرنی پڑی اور بہت ویلیویبل کام ہے جو انہوں نے کیا ہے اسی طرح کچھ لوگوں نے اسلامی معاشیات کیا ہے اس کے اوپر کام کیا ہے سیسٹم آف سوشل جسٹس ان اسلام سید قطب کی کتاب جو ہے الادالت الاجتماعیہ فی الاسلام بڑی اہم کتاب ہے ان میں سے کسی چیز کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ایرر فری ہے ابھی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں سوچ بچار کر رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں تو کوئی چپٹر نہیں ہے کہ جو علیدہ سے موین کر رہا اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے کوئی علیدہ ایک مکمل صورت اسلام کے معاشی نظام کے اوپر نہیں سماجی نظام کوئی قرآن مجید میں نمالوں کہاں کہاں زیرے بحث آیا ہے آئیلی قوانین بھی کتنی جگہوں پر ہیں کہ جو منتشر ہیں لہذا قرآن میں وہ آپ کو مرتب شکل میں نہیں ملتا حدیث میں بھی یہ چپٹرز ہی نہیں ہیں فقہ بھی جو ہماری مرتب ہوئی اس میں اصل اہمیت تھی عبادات کی تو چلے گا کہاں سے کہ طہارت کا پہلے باب ہوگا پھر نماز کا ہوگا پھر اس طرح زکاة کا صحاب کا یہ ہوگی تو لہذا وہ احکام ہمیں تلاش کر کے معین یہ ہو گیا ہے البتہ اہل فقہ کا یہ بہت بڑا عیسان ہے مسلمانوں پر کہ قرآن کے عوامر و نواہی کو انہوں نے مرتب بھی کر دیا اور ان کو مدون بھی کر دیا ان میں درجہ بندی بھی کر دیا یہ فرض یہ واجب یہ سنت مؤکدہ یہ سنت غیر مؤکدہ یہ مستحب اس سے آگے چلے لیفٹ سائیڈ پر تو یہ مکروح یہ مکروح تنظیحی یہ مکروح تحریمی اور یہ حرام مطلق یہ کیٹیگرائزیشن بھی کر دی اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے اینٹیں فرام کرنی ہے اور اینٹیں فرام کر کے جوڑ کے گھروندے بنانے ہیں یہ اسلام کا معاشی نظام یہ اسلام کا سیاسی نظام یہ اسلام کا سواجی نظام احکام تو وہی ہیں اور وہ قطعی ہیں لیکن اینٹوں کو کس طرح ہم جوڑ رہے ہیں یہ ہماری ترطیب ہے اس میں غلطی کا دخل ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بنیادی حکم کو سانوی بنا دیں سانوی کو پہلے لے آنے جس کو کہتے ہیں کہ فرش کی اینٹ چھت میں لگا دیں چھت کی اینٹ یوں ہے وہ فرش میں لگا دیں تو یہ غلطی ہو سکتی ہے لہٰذا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھئے کہ جب بھی ہم نظام کی بات کرتے ہیں اس میں ہمارا ذہن لا محالہ داخل ہوتا ہے جب احکام کی بات کرتے ہیں تو وہ چودہ سو برس کی ہماری تاریخ ہے وہ ہمارا ہیریٹاج ہے بڑی بڑی ذہین ترین شخصیات نے پوری پوری سندگیاں کھا پائیں اس کے اندر ایک دو نہیں سیکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے اور اس سے مستغنی ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ جیسے قرآن آج نادل ہو رہا ہے اور حدیث آج اُت پر اتر رہی ہے اور ہم احکام مرتب کر لیں گے اس اعتمار سے جو میرا ذہن ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جہاں تک سائنٹیفک فنومنہ کا تعلق ہے جو قرآن میں آئے ہیں اس میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے پچھلوں کو کے ساتھ جڑے رہنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ ان کے دور میں سائنسی معلومات بہت کم تھی جبکہ آج ہمارے پاس سائنسی معلومات ان سے ہزار گناہ زیادہ ہیں امام راضی بچارے کے پاس سائنسی معلومات اتنی کہاں تھی جتنی آج ہمارے پاس ہی تو سائنٹیفک فنومنہ کے اعتبار سے جو اصل موضوعی نہیں ہے قرآن کا اصل مضمونی نہیں ہے وہ تو ریفرنس ہے تو ان کے بارے میں تو آگے سے آگے چلیے لیکن جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے اس عملی پہلو کی اصل اساس سنتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جڑ بنیاد یہ کہ حضور نے اس حکم کو کیا سمجھا اور کیسے آپ نے اس کو عمل کا جامعہ پہنایا کیا شکل دی عملا تنفیذ کی کیا صورت تھی حضور کے دور میں لہذا جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے اس میں پیچھے سے پیچھے جائیے اسلاف کی طرف جائیے یہاں تک کہ ما انا علیہ و اصحابی جو حضور نے فرمایا جس پر میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے اس فتحہ تو یہ دو بھی بالکل متضاد سمتے ہیں ان کو سمجھ لیجئے سائنٹیفک فنومنہ میں آپ آگے بڑھئے اور دین کا جو عملی پہلو ہے حلال حرام کے اکام ان میں پیچھے سے پیچھے جائیے تو بہرحال ان احکام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو جوڑ کر ہمیں گھروندے بنانے ہیں کہ یہ اسلام کا معاشی یہ سیاسی اور اس میں کافی کام ہوا ہے اور میں یہاں آپ سے ارز کر دوں کہ مولانا محدودی کے بارے میں میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ اس صدی کے سب سے بڑے گریٹسٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ آف اسلام آف دس سینچری اس مولودی ہے اگرچہ معاشیات کے میدان میں وہ بہت تیشے رہ گئے ہیں سود کی حرمت تو انہیں خوب سمجھ میں آئی ہے اور انہیں اسے خوب بیان کیا ہے لیکن زمیداری اور جاگیرداری کا معاملہ جو ہے یہ فالس شارٹ تیشے رہ گئے ہیں اور حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ایک طرف امام حنیفہ اور امام مالک رحمہ مولاد دونوں کا یہ متفقہ فتوہ موجود ہے کہ مزاریت حرام زمین جس کی یہ کاش کرے نہیں کاش کر سکتا کسی اور کو دے دے اس سے کوئی حصہ لینے کا اسے کوئی حق نہیں ہے یہ دونوں کا متفقہ فتوہ ہے اور علامہ اقبال جو اس دور میں اس پر بڑے کلیر ہیڈیڈ ہیں کلیر مائنڈڈ خدا آم اللہ تیرا سروریداد کہ تقدیرش با دست خیش بن وشت اللہ اس قوم کو سروری دیتا ہے حکومت دیتا ہے سربلندی دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتی ہے ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ بہاں قومیں سروکاریں ندارد کہ دہکان اشبرائے دیگران کشت اس قوم سے تو اللہ کو سروکار ہی نہیں رکھتا جس کا دہکان دوسروں کے لیے کاش کر رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ جو زوردار ان کے ہن نعرہ ہے سرمایہ داری اور زمیداری اس دونوں کو انہوں نے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے خاج آز خون رگ مزدود سازد لال ناب از جفائے دیخد آیا کشت دہکانہ خراب انقلاب انقلاب ہے انقلاب سرمایہ دار نے مزدور کی رگ کے خون سے یہ شراب جو ناب ہے یہ اس نے تشید کی ہے جو پی کر بیٹھ کر ائر کنڈیشن اپنے کمروں میں پیتا ہے کہاں سے آئی مزدور کے رگوں کا خون اور از جفائے دیخد آیا زمیداروں اور جاگینداروں کے ظلم سے کشت دہکانہ خراب ان دہکانوں کی جو کھیتیاں ہیں برباد ہیں انقلاب انقلاب ہے انقلاب بہرحال جو اس وقت میں لکھ رہا ہوں اس کو ذرا پڑھ لیجئے پچھلے تیس چالیس سال کے عرصے میں خاصا کام مصر برنے صغیر پاک و ہند میں ہوا ہے خصوص ان جماعت اسلامی اور علی اخوان المسلمون نے اسلامی نظام حیات اور عدالت الاجتماعیہ في الاسلام کو تصنیف و تعلیف کا موضوع قرار مرکزی موضوع بنایا ہے اسلام کا نظام حیات مولانا موضوعی کے پانچ لیکچرز تھے جو ریڈیو پر ہوئے تھے پاکستان بننے کے فوراں بعد اور یہ ان کی خاصی مارکت الارا اگرچہ کتاب چاہیے چھوٹا سا ہے بہت مارکت الارا کتاب چاہے عدالت الاجتماعیہ في الاسلام میں بتا چکا ہوں کہ یہ سید قطب صاحب کی کتاب کا موضوع ہے تاہم کی سارے کام کو بس ایک اچھی ابتدا قرار دیا جا سکتا ہے اور کچھ عرصے سے مکھی پر مکھی مار دینے اور تقریباً ایک سی سطح اور ایک سی میار کی تعلیفات مختلف ناموں سے شائع کر دینے کا جو سلسلہ چل نکلا ہے اس نے بہت حد تک اس اساسی کام کی اہمیت بھی ختم کر دی ہے جو بجائے خود خاصا قابل قدر تھا یعنی it was a good starting اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت تھی اب مونا نہ موضوعی ہو یا for that matter کوئی اور شخص ہو فرض کیجئے میں ہی ہوں میں نہ تو پی ایش ڈی ہوں پولیٹیکل سائنس میں نہ پی ایش ڈی ہوں اکنامکس میں نہ مونا نہ موضوعی تھے قرآن کے حوالے سے اور کچھ بنیادی معلومات کی بنیاد پر ہم نے کچھ باتیں کہیں ہیں میں بھی تقریر کرتا ہوں اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے مرانہ موضوعی نے بھی کتاب لکھی ہے میں بھی اسلام کے معاشی نظام پر کتاب چاہ بھی ہے تقریریں بھی کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کام جس طرز پر ہونا چاہیے جب تک ایسے لوگ نہ ہو کہ جو ان سائنسز میں ان سوشل سائنسز میں ایک نہیں کئی کئی یونیورسٹیوں سے پی ایس ڈی کا کی شہادہ لیے ہوئے ہیں اور ادھر قرآن اور حدیث اور فقہ کے زخیرے پر ان کی گہری نگاہ ہو وہ پھر چیزیں آگے لکھیں تو وہ ہوں گی کہ جو قابل توجہ ہوں گی عام طور پر دنیا میں انہی لوگوں کی کتابوں کو پڑھا جاتا ایک فرض کیجئے اسلام کے معاشی نظام پر ایک ایسا شخص لکھ رہا ہے جس نے معاشیات کا مطالعہ کیا ہی نہیں تو فرض کیجئے اس نے موطی بھی مکھیر دی لوگ تو وجہ نہیں کرے Who are you to speak آپ qualified نہیں ہیں اس موضوع پر گفتوں کے لیے تو مورنہ موضوعی کی اصل حیثیت داری کی تھی وہی ایک حیثیت چھوٹے پیمانے پر میری بھی ہے میں یہ تو کر سکتا ہوں کچھ لوگوں کو جمع کر دوں کچھ ایسا احتمام کر دوں کہ ان کے لیے تعلیم کا تربیت کا بندوبست ہو لیکن یہ ہے کہ یہ کام جس لیول کا ہمیں درکار ہے آج کی دنیا میں وہ تو یہ کہ اسلامی معاشیات کے اوپر وہ شخص بات کر رہا ہو جس کے پاس کئی یونیورسٹیوں سے پی اچ ڈی کے لیے موجود ہو اور پھر وہ کتاب و سنت کے اندر بھی کیری ممارسط رکھتا ہو وہ پھر بات کرے اب ہمارے ہاں تو نعیم صدیقی صاحب نے لکھی معاشی نامواریاں اس کا حل اور وہ غالباً چھٹی جماعت پڑھے ہوئے ہیں صرف باقی سارا ان کا مطالبہ جو ہے مطالعہ وہ ذاتی مطالعہ ہے ذاتی مطالعہ بہت ہو سکتا ہے آدمی کا لیکن یہ کہ آج کی دنیا میں لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے کہ اتنا بڑھتے ہیں اور آپ ایسی کتابوں کی طرف توجہ کریں کہ جن کے لکھنے والوں کا ایک علمی میار جو ہے پہلے سے معین نہ ہو چکا اس زمن میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ نیم خاندہ یا بقول مولانا اس لاحی پڑھے کم لکھے زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھتے کم ہے لکھتے زیادہ ہیں لوگوں کی تصنیفات اور تعلیفات کی ایک خاص تکنیک کے ذریعے خاص مخصوص حلقے میں فروخت سے بعض لوگوں کا معاشی مسئلہ تو ضرور حل ہو سکتا ہے دین کی کوئی مصمت اور پائیدار ختمت ممکن نہیں ہے آج کی دنیا میں خصوصاً عالی ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مسلمہ علمی قابلیت رکھنے والے لوگوں کے سوا کسی معلف و مسنف کی جانب اتفاق کر سکے لہذا لازم ہے کہ جو کام بھی کیا جائے وہ میعاری اور کمیت سے زیادہ کیفیت پیشے نظر رہے کوانٹیٹی سے زیادہ کوالٹی یہ نہیں کہ ہزار سفر کتاب لکھ دیئے کتاب سو تھوے کی لکھیے لیکن یہ ہے کہ اس میں معلوم ہوں کہ کنٹنس ہیں کچھ کوئی مواد ہے کوئی جان ہے کوئی دلیل ہے استدلال ہے برہان ہے یہ ڈاکٹر برہان عبد فاروقی صاحب کل مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے ان کا جو پی اچ ڈی کا تھیسس تھا وہ کوئی اسی بے اسی صفحے کا ہے کوئی لیکن یہ ہے کہ ایک خاص ایشو پہ اگرچہ مجھے ان کے نتیجہ فکر سے اختلاف ہے مجدد کانسپٹ آف توحید لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے لیکن صرف اتنے صفحات ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ اور اس کو مانا لوگوں کہ واقعیتا انہوں نے اس ایشو کے اوپر حق ادا کر دیا نتیجے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی جو بھی فائنڈنگز ہیں لیکن یہ کہ آپ نے تحقیق و تفتیش کا حق ادا کر دیا جو بات کہی ہو مدلل کہی ہو مبرہن کی ہو تو یہ جو ادھر حقیقت ہے اس لیے ہے کہ اس میں قبیت سے زیادہ کیفیت پیشے نظر رہے یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ پروڈیوز کر دے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھوڑا ہو لیکن یہ کہ وہ ہو ایک میارکش ہے اس کام کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک طرف موجودہ دنیا کے مسائل و معاملات کا صحیح فہم اور عمرانیات کے مختلف میدانوں میں جدید رجحانات کا براہ راست علم ضروری ہے جو شخص جو جس نے ایکنومکس پڑھ ہی نہیں جو جانتا ہی نہیں آج کل کی فسکل پولیسیز کیا ہوتی ہے مونٹری سسٹم کیا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و دیشتر لوگوں کے علم میں یہ باتیں نہیں آسکتی جب تک کہ وہ باقاعدہ طالب علم نہ رہے سنی سنائے الفاظ استعمال کر لینا بلکل اور بات ہے تو جب تک کہ آپ ان کی بجائے سے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ منطق کی اگر رگوں کے اندر نہ اترے ہوتے ہیں مادمی تیمیہ تو منطق کی رکھتا رکھتا تو نہیں کر سکتے تھے آپ جدید معاشیات کی رگوں پہ میں سرائط کر جائیں اور اتر کر اس کے اندر دیکھیں اور سمجھیں اسے ماسٹر کریں تب پھر آپ اس کے مقابلے میں ایک نئی معاشیات جو ہے اس کو پیش کر سکیں گے دلیل کے ساتھ اور برحان کے ساتھ یہی تو وہ بات جو میں کہتا ہوں کہ علماء اب اس کام کے قابل نہیں ہے بالکل ان کا جو افادیت والا پہلو تھا وہ ختم ہو چکا ایک خاص وقت میں انہوں نے وہ کام کیا پوزیٹیو کنٹریبیوشن تھی اسلام کا ایک دھانچہ انہوں نے برقرار رکھا ہے جمعہ اور جماعت کا ایک نظام جو ہے وہ قائم رہا ہے اور کچھ نہ کچھ روحانیت کی شمع جو ہے وہ جلتی رہی ہے گاڑی آگے نہیں چل سکتی اگر آپ اکنومکس نہیں پڑھتے اگر آپ پولٹیکل سائنس نہیں پڑھتے سائنس نہیں پڑھتے تو آپ تو اس دنیا کے باسی ہی نہیں ہیں آپ رہنے والے ہی نہیں ہیں یہاں کے آپ تو آج سے آٹھ سو سال پہلے کی دنیا میں رہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس دنیا کی تقدیر بدلنا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے یہاں تو جیسے میں نے ارس کیا کہ تقدیر بدلنے والی بات ہے اور دوسری طرف قرآن و سنت میں گہری ممارسط لازم ہے دوسری انتہا پر وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے نظام معاشیات کے بارے میں بات کریں صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے پی ایش ڈی کر لیے وہ قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا اور وہ صرف ترجموں سے پڑھا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ سیکھ کر سمجھ کر اور جو اوریجنل سورسز ہیں ان سے پڑھا ہے حدیث کو بھی اور فقہ کو بھی اور کتاب کو بھی اللہ کی کتاب کو اگر یہ نہیں کیا ہے تب بھی آپ کوالیفائیڈ نہیں تو جب تک یہ دو شرطیں پوری نہ ہو جائیں کہ ایک طرف موجودہ دنیا کے مسائل معاملات کا صحیح فہم اور عمرانیات کے مختلف میدانوں میں جدید والدھیانات کا براہ راست علم ضروری ہے اور دوسری طرف قرآن و سنت میں گہری مبارسط لازمی ہے اور جب تک یہ صورت نہ ہو کہ ان دونوں اطراف کا مطالعہ یکسا دقت نظر کے ساتھ کیا جائے میریاری نتائج کی توقعہ بسے اب ہم اور ڈاؤن آگ ڈی گراؤنڈ آ رہے ہیں یہ تین چیزیں آپ نے آج نوٹ کر لیے یہ تین اوبجیکٹیز ہیں اس اسلامی انقلاب کے اور یہی پرائیٹیز کی اہمیت ہوگی پہلے کچھ ایسے لوگ ہوں جو قرآن کے علم حقیقت کے منبع اور سرچشمہ سے سہراب ہو کر ایمان کو حرز جان بنا چکے ہوں ایمان ان کا حال بن چکا سب سے کٹھن سب سے مشکل کام پھر نمبر دو ایک جدید علم کلام جس میں فیزیکل سائنسز نے جتنی معلومات کا بے پناہ زخیرہ جو ہے فراہم کیا ہے اس کو ایک نئی الہیات کی تشکیل جدید میں انکورپوریٹ کیا جائے اور یہ جو ہے خامقہ کا تکلف نہ ہو اس میں تسنو نہ ہو بلکہ وہ صحیح اور فطری اس کے درمیان جو ہے وہ توافق اور موافقت جو فی الواقع ہے اس کو اجاگر کیا جائے ورک آف گارڈ اور ورڈ آف گارڈ میں نمبر تین یہ کہ جدید سوشل سائنسز اسلامی سوشل سائنسز لیکن ان کے لئے بھی شرط یہ ہوگی کہ ایک طرف وہ قرآن و سنت و حدیث اور فقہ کے ذخیرے سے پورے طور پر واقف ہو دوسری طرف جدید جو غلوم ہیں جو ان کی لائن ہے اس کے اندر گہری مبارسط ان کی ہو اور ان کے پاس سند موجود ہو اب آئیے پریکٹیکل سٹیپس اس کے کیا ہوں گے لو بھئی ایک دفعہ اس کو صاف کر دو متذکرہ بالا علمی تحریک کے اجراء کے لئے فوری طور پر دو چیزیں لازمی ہیں ایک یہ کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہو اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہو ان کی ذہنی اور فکری اور اخلاقی اور عملی تربیت کا بندوبست کرے اور ساتھ ہی اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دردمندی کے ساتھ اسلام کی نشت سانیہ کے آرزو مند ہیں اور دوسری طرف ایسے ذہین نوجوان تلاش کرے جو پیش نظر علمی کام کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہو اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ دو کام ہیں جو میں یہاں ہائلائٹ کر رہا ہوں جو اس مقصد کے لیے کرنے ہوں گے مقصد کیا ہے وہ علمی انقلاب لیکن اس کے لیے پہلا کام عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ادارہ اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں کہ ظاہر بات ہے یہ کام کرنے کے لیے مالی وسائل درکار ہیں علمی تحریک اس کو برپا کرنے کے لیے ادارہ آپ کو خائم کرنا ہوگا اس ادارے کے لیے پیسے چاہیے پیسے کہاں سے آئیں گے اس کا ایک عوامی بیس پہلے آپ کو بنانا پڑے گا تو ایک عمومی دعوت و تبلیغ کا ادارہ وہ خاص اس کام کے اعتبار سے میں اس کی اہمیت اس وقت واضح کرنا ہوں ورنہ اس کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ ہر شخص تو اس علمی تحریک کے کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جبکہ مرنا ہر مسلمان کو ہے اور آخرت کی فلاح ہر انسان کی ضرورت ہے لہذا عمومی دعوت و تبلیغ کا ادارہ در حقیقت ایک بڑے پیمانے پر جب تجدیب ایمان کی دعوت دے گا اسلاح اعمال کی دعوت دے گا تو ان سب لوگوں کی بھی تو نجات اور سیلویشن درکار ہے وہ تو مائنورٹی ہوتی ہے جو آپ کو ملے گی کسی کام کے لیے بہت بڑی مائنورٹی یعنی بہت مائکروسکوپک مائنورٹی تو اس پہلوں کو میں یہاں ابھی نمائن نہیں کر رہا اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں جیسے کہ اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے یہی ادارہ ہے جو ہم نے تنظیم اسلامی کی شکل میں قائم کیا لہذا آپ نے تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت کا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا ہمارے کتاب چون کے اوپر لکھا ہوا ایک جو ہے وہ بلوک چھپا کرتا تھا تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت تجدید ایمان توبہ اور تجدید اہد کی دعوت ہے اپنے ایمان کو تازہ کرو توبہ کرو اللہ کی جناب میں اصلاح اعمال حرام خوریاں ترک کرو اور شریعت کی خلاف ورزی کرنا جو ہے بند کرو اور اللہ سے اثر نو ایک اہد کرو تجدید ایمان توبہ تجدید اہد اس سے ایک طرف تو یہ کہ ایک عمومی پیمانے پر تحریک اٹھے گی اور اس میں وہ سب لوگ شریک ہو سکیں گے انپڑ بھی آئیں گے پڑھے ہوئے بھی آئیں گے غریب بھی آئیں گے امیر بھی آئیں گے انٹلیکچولز بھی آئیں گے کم صلاحیتوں والے بھی آئیں گے وہ ہوگی ایک عمومی تحریک تو دوبارہ پڑھئے ایک یہ کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اہمال کی دعوت دے اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہو ان کی ذہنی و فکری اور اخلاقی و عملی تربیت کا بندوبست کرے اور ساتھ ہی اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دردمندی کے ساتھ اسلام کی نشت سانیہ کے آرزو مند ہیں ان سب کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ جب بھی لوگوں میں کوئی جذبہ ابرتا ہے ایک دارال علوم اور قائم کر دیتے ہیں دارال علوم تو پہلے بھی بہت ہیں اور دارال علوموں سے اب کام نہیں چلے گا آگے کسی کے دل میں بہت جوش اٹھتا ہے وہ حفظ قرآن کا مدرسہ کھل دیتا اب اس کی جو ہے فوری طور پر چونکہ ایک ریٹرن بھی بالوم ہوتی ہر سال چار آدمی چھ آدمی آٹھ آدمی چھاں بچے وہ حفظ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر لوگ پیسے خرچ کر دے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ اس کی ان کے سامنے اسی کی اہمیت آئی ہے اسی کو وہ جانتے ہیں اس کام کی جب تک اہمیت واضح نہیں ہوگی you won't get the support اچھا support دوسری ہو سکتی ہے حکومت سے حکومت تو پھر اپنی نظریہ اور اپنے فکر کی آپ سے پابندی کرائے گی اس قسم کا انقلابی کام کسی بھی ایسے ادارے کے ذریعے نہیں ہو سکتا کہ جو حکومت سے گرانٹ لیتا حکومت سے گرانٹ لینے والا ادارہ تو اپنے آپ کو بیچتا ہے پہلے تو حکومت کے ہاتھ اپنے فکر اور ذہن کو گروی رکھیے تو پیسہ لیجی اسی طریقے سے عام طور پر جو یہ عرب شیوخ وغیرہ ہیں وہ بھی دیتے تو وہ بھی اپنے اپنے میار کے متعدد دیتے پیسے ان کو اسی کی اہمیت ہے کہ مسجد بنے تو ایک کروڑ روپے کی مسجد بنا دیں گے بنائیں انہوں نے کراچی میں بنائیں یہ تو سامنے ہی نہیں ان کے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے جو وہ علمی کام کے اعتبار سے بیسے میں نے ارز کیا کہ اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے وہ دوسری ہے کہ افراد کی نجات اور فوض و فلاح اخربی جو ہے اس کے لیے ایک دعوت ہے ایمان تجدید ہے ایمان توبہ اور تجدید ہے اہد کی ایک دعوت ہو جس کی بنا پر لوگ اپنے عمال کو کردار کو درست کریں انفاق کریں اللہ کی راہ میں جان اور مال اور تن اور من اور دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائیں یہ ہے وہ تنظیم اسلامی کا کام ساتھ ہی ہمیں اس علمی کام کی اہمیت واضح کرنی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اور کچھ کام تو ہو بھی رہے ہیں پولیٹیکل لیول پر کوئی کام ہو رہے ہیں ایک خاص تبلیغ کے انداز میں اسلاح عمل جو ہے اس لیول پر نون انٹلیکٹیول لیول پر ایمان کی دعوت یہ بھی چل رہی ہے محنت ہو رہی ہے ایمان کی محنت لیکن جہاں در حقیقت اصل کمی ہے اس کو پن پوائنٹ کر کے ان کے سامنے لائے جائے کہ یہ ہے کرنے کا کام اور پھر اس سے تو یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ ریسورسز مل جائیں گے لیکن اصل ریسورس جو آپ کو درکار ہے وہ تو ذہین نوجوان ہے جو اس کے لیے اپنی زندگیہ مختل میں کو تیار ہو ورنہ ادارے دھرے رہ جاتے ہیں عالی شان ویڑنگیں بن جاتی ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں اصل دولت تو وہ انسان ہے یہ سارے ذرائع یہ مینز جو ہیں یہ تو صرف سپورٹ کرتے ہیں اصل جن سے نایاب تو وہ ہے دوسری طرف ایسے ذہین نوجوان کلاش کریں جو پیش نظر علمی کام کے لیے زندگیہ وقت کرنے کو تیار ہو تو گویا کہ یہ دو کام ہو گئے اس کے اس کے فیلن دی بلینک آپ بعد میں کر لیجئے گا اس کے بعد کا ایک پیرہ بہت یہ اہم ہے اس کو پڑھ لیجئے تیزی کے ساتھ آج کے دور میں جبکہ مادیت اور دنیا پرستی کا قلوب و ازہان پر مکمل تسلط ہے اور کچھ تو فی الواقع طلب معاشر کا مسئلہ اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی ساری صلاحیتیں اور تباہ نائیاں اسی کے حل پر برکوس کر دینی پڑتی ہیں پھر معاشرے کا عام مجھان یہ ہو گیا ہے کہ جو ذرائع سطح سے بلند ہوتا ہے اس پر میار زندگی کو بلند تر کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے یوں سمجھئے کہ یہ بیچ میں تین سبارڈنیٹ کلوزز آئے ہیں اس سینٹنس میں اصل جملہ کیا ہے آج کے دور میں جبکہ مادیت و دنیا پرستی کا قلوب و ازہان پر مکمل تسلط ہے اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے This is the principal clause سبارڈنیٹ کلوزز میں دو تین چیزیں اور آگئیں کہ فی الواقع بھی طلب معاشر کا مسئلہ بڑا کٹھن ہو گیا ہے Struggle for existence بہت بڑھ گئی ہے معاشرے کا عام رجحان جو ہے اگر آپ اس کے مطابق نہیں رہتے تو وہ چھوت بن جاتے ہیں سفید پوشی کا بھرم رکھئے اور اپنے جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں ان کے مطابق اپنا ایک سٹیٹس بنائیے اس کے لیے آپ کو جسم اور جان کی ساری طوانائیاں نچوڑ دینی پڑتی ہیں تب آپ کہیں اس کے قابل ہوتے ہیں یہی تو ہے ہمارے پاس جسے کچھ بنا سکتے ہیں وقت ہے سلاحیت ہے ذہانت ہے اور قوت ایکار ہے اسی کو لگائیں گے تو پیسہ بنیں گا وہ پیسے ہی سے آپ کا سٹیٹس بنیں گا پھر اس کو لگاتے رہیں گے تو اس سٹیٹس کو منٹین کریں گے یعنی گاڑی کے پیئے کو پہلے حرکت میں لانا ذرا مشکل ہوتا ہے اس میں اسٹیٹک فرکشن کا مسئلہ آ جاتا ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی تو مسلسل طاقتہ کی نہیں لگے گی تو وہ اس کی رفتار کم ہو جائے گی ہو سکتا ہے ریورس گیر لگ جائے بزنس میں تو ریورس گیر لگتا ہے ملادمت میں تو یہ چلیے ایک پٹری پر پڑ گئے تو یہ معلوم ہے کہ وہ چلتی جائے گی سو پچاس روپے سالانہ کی ترقی ہوتی جائے گی جو بھی ہے لیکن یہ کہ بزنس میں تو اگر آپ اپنی ساری طوانائیاں اس میں مسلسل نہیں کھپائیں گے تو صرف یہ نہیں ہے کہ سٹین سٹل ہو جائے گی ریورس گیر لگے گا یہ الٹا چکر جو ہے چلے گا ساری بساک اُلٹ اور لپٹ میں شروع ہو جائے تو یہ الفاظ پھر پڑھئے کہ آج کے دور میں جبکہ مادیت اور دنیا پرستی کا قلوب و ازہان پر مکمل تسلط ہیں اور کچھ تو فیلواقع طلب معاشر کا مسئلہ اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی ساری صلاحیت اور طوانائیاں اسی کے حل پر برکوس کرنی پڑتی ہیں پھر معاشرے کا عام رجحان یہ ہو گیا ہے کہ جو ذرا اس سطح سے بلند ہوتا ہے اس پر میعار زندگی کو بلند تر کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے یہ ایک تینڈنسی ہے جہاں پہنچ گیا ہے باپ کیسے کھڑے رہے ہیں اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے تو بڑی مایوسی آگئی نے سامنے کام اتنا ہونچا اور یہ لوٹ کیجئے اس لیے کہ ہم کسی ہلکے کام کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو اس زمانے کے دھارے کے رخ کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں اسے ہرکولین ٹاسک یہ جس کو کہا کسی رشین کسی ناولیس نے عدیب نے ڈان بہرہا ہے وقت کا ڈان جو ہے وہ ایک خاص رخ پر بہرہا ہے مادہ پرستی ہاتھ کے رخ پر یہ بہت بڑا دریا بہرہا ہے بڑی تیزی اور تندی آپ کو اس کا رخ مورنا ہے الہاد اور مادہ پرستی سے روح اس کے بہاو کا رخ جو ہے تبدیل کر کے اسے خدا پرستی اور خودشناسی کی طرف لانا ہے خودشناسی ہے وہ روح کا ادراک لہٰذا یہ آسان کام نہیں آسان کام کے لیے وہ تین کام ضروری ہیں ان تین کاموں کے لیے ایسے نوجوان ضروری ہیں جبکہ ہم زمین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حقائب اتنے مایوس کن ہیں ایک طرف معاش کا مسئلہ ہے لوگوں کا مسائل ہیں پھر اگر کوئی معاش کے لیے کوئی منیمم ہو بھی جائے تو سٹینڈر آف لیونگ جو ہے وہ ہانٹ کرتا آدمی کو چینے لینے دیتا ہوں اس پر پھر آدمی مطمئن نہیں ہوتا لیکن اب اس مایوسی کے اندر میں جو بات کہہ رہا ہوں امید افضا وہ کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سعید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی وہ جو میں نے کہا تھا کچھ بیچین لوگ جن کی روحیں مسترب ہوں جنہیں اپنے اندر ایک بیچینی نظر آئے کہ میں اس دنیا کا باسی نہیں ہوں میں کہیں اور کہاں ہوں کہیں اور سے آیا ہوں کہیں اور جا رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ دنیا سعید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی اور اگر کچھ مخلص و صاحب عظیمت لوگ ذہنی یک سوئی کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھا لیں تو انشاءاللہ اسی معاشرے میں بہت سے ذہین اور عالی صلاحیتوں کے مالک نوجوان ایسے مل جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اب اس حدیث کی جو ہے اصل عظمت اس وقت منتشف ہوگی کہ یہ بات کیا کہی حضور میں اور کس لیول پر یہ بات ہو رہی ہے تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں سکھائیں اگرچہ ہمارے یہ حدیث پڑھی جاتی نہیں اور سیکھنے سکھانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ناظرہ پڑھو ناظرہ پڑھاؤ ٹھیک ہے وہ بھی ہے we don't deny it یہ بھی ہے کہ حفظ کرو حفظ کراؤ یہ بھی ہے we don't deny پھر یہ بھی ہے کہ چلو ترجمہ پڑھ لو ترجمہ پڑھا دو یہ بھی ایک لیول ہے لیکن ہم اس لیول کی بات نہیں کر رہے ہیں قرآن کا عالی ترین سطح کا فلسفہ اور حکمت اور فکر قرآن کی مابات و طبیعت قرآن کی نفسیات قرآن کا فلسفہ قرآن کی اخلاقیات قرآن کی سوشالوجی قرآن کی پولٹیکل تھیوری قرآن کا معاشی نظام اس کو تلاش کرنا ہے اس کو سیکھو اور سکھاؤ اس کو پڑھو اور پڑھاؤ اسی لیے فرمایا خیر و کم من تعلم القرآن و علمہ اور یہ خیر و کم کی جب ترقیب آتی ہے تو یہ سپرلیٹر ڈگری ہے تم میں بہترین لوگ اس لیے کہ عربی میں اگر من آجائے فلان جو ہے انا خیرم من ہو شیطان نے کہا تھا حضرت آدم کے بارے میں ابلیس نے انا خیرم من ہو میں بہتر ہوں اس سے یہ کمپیرٹیو ڈگری ہے من اگر آگیا اور من اگر نہیں آیا ایبسولوٹلی آئے خیرم تو پھر در حقیقت یہ سپرلیٹر ڈگری ہے تو بہترین لوگ ترجمہ ہے اس کا بہتر نہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں پھر جملہ پڑھئے یہ درمیان میں حدیث پر گفتو کرنے لگے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سڑید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی اور اگر کچھ مخلص و صاحب عظیمت لوگ ذہنی ایک سوئی کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھا لیں تو انشاءاللہ اسی معاشرے میں بہت سے ذہین اور عالی صلاحیتوں کے مالک موجوان ایسے مل جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اپنا لاحہ عمل بنا کر علم قرآن کی تحصیل و اشاعت کے لیے زندگی وخف کر لیں یہ بھی واضح رہے کہ اصل ضرورت صرف اس کی ہوتی ہے کہ کسی جذبہ و خیال کے تحت انسان میں داخلی طور پر ایک دائیہ پیدا ہو جائے پھر یہ دائیہ کام کی راہیں خود پلاش کر لیتا اندر سے عرج پیدا ہو جائے پھر اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ مسلسل پمپ کرتے رہے لیکن ریل عرج سوڈو عرج نہ ہو جو کسی اور محرک کے تحت ہو بذاہب جو ہے آدمی سمجھ رہا ہو کہ میں اس عرج کے تحت کعب کر رہا ہوں ایک ریل عرج جب انسان میں پیدا ہو جاتی تو انسان اللہ کی عالی ترین مخلوق ہے مہت کچھ وضیعت کیا اس میں یہ پہاڑ کا جگر کھوڑ کر اور محرے با کر لے آتا انسان کیا نہیں کرتا جونڈلے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں اور کوئی طالب ہو تو ہمشانے کئی دیتے ہیں جوہر قابل ہو تو ہمشانے کئی دیتے ہیں پھر یہ بھی واضح رہے کہ اصل ضرورت صرف اس کی ہوتی ہے کہ کسی جذبہ و خیال کے تحت انسان میں داخلی طور پر ایک دائیہ بیدار ہو جائے پھر یہ دائیہ کام کی راہیں خود پیدا کر لیتا ہے اور تمام موانے و مشکلات سے خود نبٹ لیتا ہے لہذا ضرورت اس کی ہے کہ اس خیال کو عام اور اس کی ضرورت کے ساتھ کو جاگر کیا جائے پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس آلہ اور عرفہ نصب العین کے لیے کام کرنے والے دستیاب نہ ہو سکے یہ جملہ بہت قابل تبدی گھٹیا سے گھٹیا نصب العین کے لیے لوگوں نے قربانیاں دیں ہیں مادشاہ جاپان کا اسے دیوتا سمجھتے تھے اور اس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اور دیوتا کا نام لے کر ہرا کر ہی کرتے تھے ایک آدمی اپنا خنجر خود بارتا ہے پیٹ میں اور چیرتا ہوا اوپر تک لے آتا ہے خود اپنے ہاتھ سے ہرا کر ہی کرتا ہے نہ کوئی خدا کا تصور ہے نہ آخرت کا تصور ہے دیوتا کی مشکل ایک جاپانی بوم میں بیٹھ کر جا رہا ہے اور بوم وہ ایسے ہوتے تھے سٹیر کرتا والے کے جاتا تھے یہ نہیں کہ بس بوم جو ہے پھیک دیا وہ جہاں چاہے لگے تاکہ ٹارگٹ پر جائے یہ ذمسل دیر بھی دی بوم اور جا کر وہ بڑا جہاز سمندری جہاز جو ہے اس کی چمنی کے اندر وہ اس بوم کے ساتھ اترتا ہے اسے معلوم ہے جب یہ بوم پھٹے گا اس کی اس چمنی کے اندر جا کر بھٹی کے اندر تو جہاں اس جہاز کے ٹکڑے ہو جائیں گے واہ اس کا تو ایک ایک خلیہ جو ہے ایک ایک سیل جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گا کہاں گیا وہ پڑتے جیڈیٹ کومنیزم کے لیے لوگوں نے کیا نہیں کیا جانے قربان کی ہیں پھاسی کے پھندے جو ہیں وہ چوم کر گلے میں ڈالے ہیں کھڑے ہو کر فائرنگ سکارز کو مسکراتے ہوئے فیس کیا ہے تو اس نے ایک گھٹیا نصب العینوں کے لیے لوگ یہ کچھ کر گدرے تو کیا انسانی فطرت اتنی مسخ ہو چکی کہ اس عالی نصب العین کے لیے لوگ نے نکلے نہیں اگرچہ میں اب آج ستائیس برس کے فصل کے ساتھ کھڑا ہوں میری یہ تحریر ہے مئی انیس سو سٹھ سٹھ کی کتنے برس ہو گئے بائیس ساڑھے بائیس برس جون کے پرچے میں چھپی ہے لکھی ہے مئی میں ساڑھے بائیس برس تو اگرچہ جس قدر میں پر امید اس وقت تھا اتنا نہیں ہوئی اس وقت لیکن یہ کہ ٹھیک ہے انیشیئٹ ہوا ایک پروسس گاڑی چلی ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے درانم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے ساڑھی بہرحال یہ اپنی جگہ اصول ہے میرا یقین ہے کہ خالی نہیں ہو سکتے شاید ابھی ہمارے جذبے میں کمی ہو شاید ابھی ہماری بات اس لیول تک پہنچی نہ ہو ان کانوں تک شاید ابھی ہماری رسائط نہ ہوئی ہو ان صعید روحوں تک ابھی ہم نے اپروچ نہ کیا وہ بہت سے ہمارے اپنی تقصیرات ہو سکتی ہیں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں شارٹ کمنگز ہو سکتی ہیں لیکن اصول ان کے اوپر مجھے یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ ہوں لوگ جب گھٹیا سے گھٹیا نصب العینوں کے لیے لوگ موجود ہیں آج کے دنیا میں تو اس آلہ نصب العین آلہ اور عرفہ نصب العین کے لیے کام کرنے والے دستیاب نہ ہو سکیں اب دوسرے یہ کہ ایک قرآن اکیڈمی کا قیام عبل میں لائے جائے یہ دوسرا اب یہاں پہ آئے گا پہلا وہ تھا جس کے کرنے کے دو کام تھے دوسرا ہے یہ قرآن اکیڈمی یہ قرآن اکیڈمی کیا کام کرے جو ایک طرف علوم قرآنی کی امومی نچن و اشاعت کا بندوبست کرے تاکہ قرآن کا نور عام ہو اور اس کی عظمت لوگوں پر آشکارہ ہو اور دوسری طرف ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا احتمام کرے جو بے ایک وقت علوم جدیدہ سے بھی بہرور ہوں اور قرآن کے علم و حکمت سے بھی براہ راست آگاہ ہو تاکہ متذکرہ بالا علمی کاموں کے لیے راہ وار ہو سکے تو قرآن اکیڈمی کے یہاں پر جیسے وہاں دو آئے تھے ایسے ہی یہاں پر بھی آپ اس کے تابع کر کے دو لکھ لیجئے پھر اس کی کھانا پوری خود کر لیجئے گا یہ لفظ مٹا دو خیروکن والا دوسری یہ کہ قرآن اکیڈمی کا قیام عمل میں لائے جائے جو ایک طرف علوم قرآنی کی عمومی نشد و اشاعت کا بندوبست کرے تاکہ قرآن کا نور عام ہو اور اس کی عظمت لوگوں پر آشکارہ ہو اور دوسری طرف ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا احتمام کرے جو بے اکمخت علوم جدیدہ سے بھی بہرور ہوں اور قرآن کے علم و حکمت سے بھی براہ راست آگاہ ہو تاکہ متذکرہ بالا علمی کاموں کے لیے راہ وار ہو سکے اب یہ ہے وہ نقشہ جس پر کہ میں نے کام کا آغاز کیا تھا ٹوئنٹی ٹو اینڈی ہافی ایرز بیفور اس کے اگلے جملے جو ہیں وہ غور سے پڑھئے گا کہ اس کے حوالے سے کچھ ہم ایسس کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان بائیس سالوں میں کیا ایچیف کیا کچھ کیا جائے نہیں whether it's zero or we have something to our credit علوم قرآن کی عمومی نشر و اشعاط کا اہم ترین نتیجہ یہ نکلے گا کہ عام لوگوں کی توجہات قرآن حکیم کی طرح مرکوز ہوں گی I do feel I have achieved something on this account میں مطمئن ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس مضمون کی تحریر کو ساڑھے بائیس برس ہوئے مجھے پچیس برسب ہو گئے ہیں لاہور منتقل ہو کر اس کام کو شروع کرنے سے اور میں بالکل مطمئن ہوں کہ ایک مرتبہ چوکایا ہے میں نے کہ قرآن میں یہ کچھ بھی ہے قرآن صرف ایک حصول سواب اور رسال سواب کا آلہ نہیں ہے قرآن صرف ایک کتاب مقدس نہیں ہے قرآن صرف کچھ رسومات کی تلقین پر مشتمل کتاب نہیں ہے اس میں حکمت ہے اس میں فلسفہ ہے اس میں دانائی ہے اس میں ہماری زندگیوں کے مسائل کے حل ہیں اس میں ہماری ذہنی اور فکری اور اخلاقی اور عملی رہنمائی ہے یہ میرے دروس اور یہ منتخب نصاب اور ان کے کیسٹس اور یہ سب کچھ برحقیقت اس کے تحت اس کو لے آئیے علوم قرآنی کے عمومی نشر و اشاعت کا اہم ترین نتیہ یہ نکلے گا کہ عام لوگوں کی توجہات قرآن حکیم کی طرح مرکوس ہوں گی ذہنوں پر اس کی عظمت کا نقص قائم ہوگا دلوں میں اس کی محبت جاگوز ہی ہوگی اور اس کی جانب ایک عام التفات پیدا ہو جائے گا ہم نے قرآن کانفرنس سے شروع کی تو دنیا میں قرآن کانفرنسوں کا رواز شروع ہو گیا ہوں ہم نے وہ لفظ چھوڑا پھر اس لیے کہ لوگوں نے تجوید کے بدرسوں نے اپنے سالانہ جلسوں کا نام قرآن کانفرنس رکھ میں شروع کر دی ہم نے کہا اس کو اب چھوڑو یہ لفظ جو ہے اپنی معنویت کھو گیا پھر ہم نے محاضرات قرآنی کس طرح استعمال کی قرآنی تربیت گاہیں کیمپس کہاں کہاں لگے ہیں شکاگو میں لگے ہیں ڈیٹرائٹ میں لگے ہیں اور ٹرانٹو کے قریب کے جنگل میں ایک کیمپ لگا ہے ٹرانٹو میں چودہ دن کا میرا درسے قرآن ہوا ہے ابو زابی میں آش دن کے میرے درسے قرآن ہوئے ہیں اور حیدر آباد دکن میں تین دن تقریباً بیس پچیس ہزار مرد اور دس ہزار کے قریب عورتیں میرا درسے قرآن سنتی رہی ہیں دو دو ڈائیڑ ہیں گنتے رات کو مت کا مسجد یہ سب کچھ ہوا تو ایک توجہ جو ہے ایک رو اس کی طرف منعطف ہونے کی ایک انعطاف جو ہے وہ ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہے کہ ہماری محنتیں جو ہیں اور اس میں جہاں میری توانائیاں اور قوتیں صرف ہوئی ہیں میرے ساتھیوں کا تعاون یہ انجمن قائم ہوئی انجمن میں لوگوں کی شرکت ہوئی ان کے معاشی تعاون کی بھی صورتیں پیدا ہوئی کسی حکومت کا ایک پیسہ آج تک اس انجمن یا اس اکیڈمی میں نہیں آیا ایک پیسہ آج تک میں نے کبھی کسی کے سامنے کسی سرمایہ دار کے سامنے براہ راست کوئی چندے کی اپیل نہیں کی آج تک یہ وہی لوگ ہیں جو اس دعوت سے متاثر ہوئے ہیں ان کے سامنے اس کام کی اہمیت آئی ہے یہ ان کا عصار ہے ان کی قربانیاں ہیں یہ ان کی سپورٹ ہے ان کا تعاون ہے تو میں صرف اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر یہ عمومی روح چل پڑے تو کیا ہوگا نتیجتاً بہت سے ذہین اور عالی صلاحیتیں رکھنے والے نوجوان بھی اس سے متعارف ہوں گے یہ تو جتنے بڑے پیمانے پر روح ہوگی وہ جو انٹلیکچول مائنورٹی ہے وہ جو بہت ہی مائنیوٹسٹ مائنورٹی یا مائکروسکوپک مائنورٹی ان میں سے بھی جو کچھ روک آئے گی نا آپ کی لپیٹ میں کچھ ایسے لوگ جو اس سے متعارف ہوں گے اور کوئی وجہ نہیں کہ ان میں سے ایک اچھی بھلی تعداد ایسے نوجوانوں کی نہ نکل آئے جو اس کی قدر و قیمت سے اس درجہ آگاہ ہو جائیں کہ پوری زندگی کو اس کے علم و حکمت کی تحصیل اور نشو اشاعت کے لئے وقف کر دیں ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اس اکیڈمی کا اصل کام ہوگا اور اس کے لئے ضروری ہوگا کہ ان کو پختہ بنیادوں پر عربی کی تعلیم دی جائے یہاں تک کہ ان میں زبان کا گہرہ فہم اور اس کے عدب کا سترہ ذوق پیدا ہو جائے پھر انہیں پورا قرآن قرآن حکیم سبقا سبقا پڑھایا جائے اور ساتھ ہی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فقہ اور رسول فقہ کی تعلیم دی جائے پھر ان میں سے جو لوگ فلسفہ و الہیات کا ذوق رکھنے والے ہوں گے ان کے لئے ممکن ہوگا کہ وہ قرآن حکیم کی روشنی میں جدید فلسفیانہ رجحانات پر مدلل تنقید کریں اور جدید علم الکلام کی بنیاد رکھ سکیں اور جو عمرانیات کے مختلف شعبوں کا ذوق رکھنے والے ہوں گے ان کے لئے ممکن ہوگا کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں کے لئے اسلام کی رہنمائی اور ہدایت کو عالی علمی سطح پر پیش کر سکیں اس میں میں مزید بازے کر دوں کہ ایک جو تصور ہے نرسری کا ہم نے اس قرآن اکیڈمی کے تحت پہلے فیلوشپ سکیم شروع کی تھی کچھ نوع جوان جو پوری زندگیاں وقف کرنے کے لئے وقف کر کے فیصلہ کر کے آ جائے ایم ایز ایم بی بی ایس بی ڈی ایس ایم ایس سیز باران ایم ایس سے کم ایم ایس سی سے کم نہیں اور ہم نے انجینرنگ کو اور ایم بی بی ایس کو یا ڈاکٹری کی دوسرے نگری کو اس کے ہم مدن قرار دیا وہ نوجوان کو چھائے لیکن اندازہ یہ ہوا کہ تو یہ کہ یہ جو کریٹیو ورک کی صلاحیت ہے سب لوگوں میں نہیں ہوتی یہ تو میں نے ارز کیا تھا نا کہ وہ تو سیکڑوں ہزاروں لپیٹ میں آئیں گے تو ایک آدھ دانا نکلے گا ایسا کہ جو وہ اس لیول کا کریٹیو ورک کر سکے پھر ہم نے اس کے براؤڈ بیس کیا اس کو کہ یہ ہما وقت اور ان کے لئے ہم نے بارا لو سیونٹین گریڈ کا معاملہ رکھا سترہوان گریڈ اور اس میں وقتاً فوقتاً حکومت کی طرف سے کوئی ریویجنز ہوں گی اگر وہ چونکہ ہوتی ہیں بہرحال وہ جو انڈیکس ہے پرائیسز کا اسی کے حوالے سے تو وہ بھی ہم دیں گے لیکن کوئی اور کام وہ تحصیل معاش کے لئے نہیں کر سکے پھر وہ ہما وقت اس کام کے لئے گورنمنٹ سرویس سے یہی فرق ہے کہ آپ اس کے علاوہ کام کریں کوئی کتاب لکھیں تو وہ آپ کی ہوگی آپ اس کی رائل کیل نہیں وہ اس ادارے کے فیلوز ہیں اب وہ ہما وقت کام کریں گے اسی کے لئے کریں گے اور کچھ نہیں یہ پہلی سکیم تھی ہماری اس میں سات افراد آئیں سیونٹین گریڈ کی سیلری بھی بہرحال ہمارے جیسے ادارے کے لئے جس کا کوئی اس طرح کی سورسز نہیں ہے یہ آسان کام نہیں تھا وہ ہم نے فرام کیا اللہ نے کیا ہم کون ہیں کرنے والے لیکن محسوس ہوا کہ یہ اس کے بیس کو ذرا براؤٹ کرنا ہوگا مزید لہذا ہم نے پھر دو سالہ سکیم شروع کی کہ یہی لوگ ایم اے ایم ایسیز بی اے بی ایسیز یہ آئیں دو سال دے دیں ہم انہیں سکولرشپ دیں گے ایک ہزار روپیہ دیں گے آٹھ سو روپیہ دیں گے بی اے گریڈویٹس کو وہ یہاں پر بیٹھ جائیں ہمہ وقت اور وہ عربی پڑھیں قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں ظاہر بات ہے انہیں کوئی علم دوسرا پڑھا ہوا ہے فلسفے میں امی کیا ہے یا نفسیات میں امی کیا ہے تو وہ ایک چیز تو ہے اب دوسرا جو پہلو جو بلکل ہے نہیں اس کو ہم نے یہاں پر رکھ لینا ہے پھر ان میں سے جن لوگوں کے اندر استعداد یہ محسوس ہو کہ وہ اس فیلوشپ کے لیے نکل سکیں پھر ان کو اس میں لے لیا جائیں اس سے بھی پھر آگے جا کر ہم نے یہ مزید اپنے بیس کو براؤڈ کیا ہے کالج کی شکل میں کالج ہے جس میں ہم اب جو ہم نے اسے شروع کیا پہلے تو صرف ایف ایسی سے ہم لے رہے تھے اب جیسا کہ آپ کو معلوم سٹارٹ ہو چکا ہے کہ ہم فرس تھیئر سے لیں گے میٹرک کے بعد اور ان میں ہم کیونکہ اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہم میٹرک کے لیول پر بھی سائنس کی بنیادی معلومات آ جاتی ہیں اب وہ بات نہیں رہی کہ بالکل نابلد ہوتا ہو سائنس سے کوئی طالب بلد اس پہلو سے وہ تو وہاں سے وہ لے کر آئے ہیں بنیادی معلومات یہاں پر عربی اسلامیک سٹڈیز یہ ان کے سبجکس کی حیثیت سے ہوں گے لیکن ہم اس میں مزید اضافہ کر کے انہیں پڑھائیں محس کورس کی تیاری نہیں عربی کی پختہ بنیاد قائم کرنا پھر ایک اضافی سبجکس وہی جو جو سوشالوجی کے لیے یا اس علم کلام کے لیے یعنی فلسفہ یا پولیٹیکل سائنس یا اکنومکس یہ تین ہیں اصل موضوعات ان کی تعلیم کا بندوبست اب ان میں سے جو لوگ نکل سکیں جو لوگ عام آئیں گے زیادہ بڑے پیمانے پر آئیں گے ان میں سے جو چند لوگ بھی نکل سکیں اس کام کے لیے تو یہ گویا کہ اب نرسری کی شکل ہے اس نرسری سے پھر وہ سیلیکشن اور اس سے آگے بڑھ کر لیکن کوشش اصل میں یہ کی گئی ہے آپ حضرات کے سامنے کہ اس کے اصل اوبجیکٹیو کو سمجھ لیں کہ یہ عام کالجوں کی طرح کا ایک کالج نہیں ہے یہ صرف جیسے کہ بعض فیر آرگنائزیشنز کرتی ہیں کہ داخلے نہیں مل رہے ہیں تو چلو ایک کالج ہم بھی بنا دیں کچھ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے وہ اس طرح کا ادارہ نہیں یہ حدف ہے اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا یہ جائیجنٹک تاسک ہمارے سامنے ہے اس کے لیے یہ ترتیب ہمارے پیش نظر ہے اس کے لیے ہم نے یہ داؤن آن ڈی گراؤنڈ یہاں ہم نے یہ عاملی سکین اختیار کی اور اب جو میں بات کہتا ہوں اس کو اب نوٹ کیجئے کہا ہے مدر اللہ اچھے الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں اسے آپ نوٹ کر لیں بس ادھر ہی کا آدھ آدھر موٹ صاف کر لیں کہ جو لوگ بھی ان اداروں سے فارغ ہوں وقت لگا کر اب ان میں مختلف لیولز ہوں گے سب سے اوپر ہے تخلیقی کام کریٹیو ورک یہ سب سے مشکل کام ہے اس کے لیے جینئس درکار ہے ذہانت بھی عام سطحے کی ذہانت نہیں کریٹیو اس لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کریٹیو جینئس دوسرا کام ہے تہتیقی کام اب اس کے بعد ہے بیسے تو دعوتی لفظ اچھا ہے لیکن اس وضن پر لانے کے لیے تبلیغی ہے اس سے بھی نیچے آئیے تدریسی ہے تبلیغی میں جا کر لوگوں کو اپروچ کرنا ہے تدریسی میں ایک ادارہ ہے اس میں آپ پڑھا رہے ہیں جو آ رہا ہے اسے پڑھا رہے ہیں اس کے بعد ہے تنظیمی کام اور آخری ہے انتظامی کام اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی افادیت ہے یہ تنظیمی تبلیغی کام اگر ہوں گے تو گویا کہ یہ براڈ بیس جو ہے براڈ سے براڈ ہوگا اگرچہ ہمارا جو ہے اثر تارگیٹ یہ دو قسم کے افراد ہیں کریٹیو جینئس ریسرچ ورکرس نمبر تین لیبل پر میں خود اپنے آپ کو اسی میدان کا آدمی سمجھتا ہوں جو میں نے ارث کیا تھا کہ درجے کا فرق ہے وہ کوالیٹیٹیو نہیں کوانٹیٹیو ہے کوئی بہت بڑا مبلغ اور دائی ہے کوئی چھوٹا ہے لیکن ایک کیٹیگری ہے میری حیثیت دائی اور مبلغ اس میں دو چیزیں میں نے کی ہیں ایک قلم کے ذریعے ہوتا ایک زبان کے ذریعے ہوتا مولانا مودودی کا مین کام قلم کے ذریعے ہوا ہے میں نے جو کام بھی کیا ہے اللہ نے جو بھی توفیق بھی ہے اس میں زبان کا کام کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن یہ کہ اس دور میں آکے مجھے ایک تو یہ ایک منان ہے کہ حضور نے صرف زبان کے ذریعے کام کیا تھا حضور کی کوئی تصنیف نہیں کوئی تعلیف نہیں کوئی کتاب نہیں صرف زبان زبان ہی سے نکلے ہوئے الفاظیں جو مرتب ہو گئے تو حدیث بن گئی اور زبان ہی کے ذریعے سے حضور میں قرآن کو لوگوں کو پڑھایا سمجھایا سکھایا یعلم ہم الكتاب والحکمہ حضور فرماتے انما بعست معلمن میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں اس لئے میں زیادہ نیچرل اسی کو سمجھتا ہوں نمبر دو یہ ہے کہ خوش قسمتی یہ ہوئی ہے کہ کیسٹ نے اب اس کو بہت اہمیت دے دی آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے ریولیوشن کو تو کہا ہی گیا ہے کیسٹ ریولیوشن خمینی صاحب مصنفیہ وہ بہت بڑے کچھ محقق نہیں تھے ایک دو کتابیں وہ بھی ان کی بڑی پرانی زمانے کی جبکہ ابھی وہ ایک بس مولوی تھے ایک عالم تھے اس وقت ان کا وہ کام تھا ایران ریولیوشن ہی گیا ہے اس سے نیچے آئیے تدریس ہے پڑھائیے دعوتی اور تبلیغی مسائی سے جو لوگ آئیں گے وہ جو اس ادارے میں آ جائیں گے بیٹھیں گے دو سال لکھا کے آئیں گے ایک سال لکھ نکال کے لائیں گے انہیں پڑھائیں مفید ہیں کام سب پھر ادارے کا انتظام بھی کرنے کے لئے ہاتھ درکار ہیں ایک ہے محضب العظم آپ رکھ لیں کہ جن کی ایک ایک کنوکشن ہے جن کی اس کے مشن کے ساتھ ایک مابستگی ہے اسی طرح اس کا تنظیمی اور انتظامی معاملہ جو ہے تو یہ جو کوئی ہر شخص جو آئے گا وہ بہرحال کسی نہ کسی کیٹیگری میں تو فال کرے گا اس لئے مجھے تو اندیشہ نہیں کہ کسی کو بھی لوز کروں اللہ یہ کہ کسی روز کسی کے دل میں اب وہ نختہ نظر ہی بدل جائے اور اس کے سامنے وہ سٹیٹس اور سٹینڈرڈ آف لیونگ اور معاشی یہ اب وہ تو پھر اس کا مطلب راستہ ہی اور ہو گیا ٹھیک ہے لیکن جہاں بھی جائے گا آخر اس تعلیم کو لے کر جائے گا تعلیم تو ختم نہیں ہو جائے گی جہاں بھی جائے گا وہ اس فکر کو اس سوچ کو اس نظریے کو اس دھن کو لے کر ہی جائے گا کسی نہ کسی درجہ میں لہذا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اس کام کے کرنے میں ٹائم ہمارا اس کیسٹ کا تو غالبا سات منٹ ہے اچھا یہ پڑھ لیجئے ٹھیک ہے سات منٹ میں پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں پس نوشت یہ جون انیس سو اسی میں میں نے ایڈ کیا تھا جی صفحاتِ گدشتہ میں قرآن اکیڈمی کا جو خاکہ سامنے آیا یعنی سمجھئے کہ سرسٹھ کے بعد یہ میں نے جون اسی میں جب لکھا ہے تو کتنے برس ہوئے تیرہ برس بات صفحاتِ گدشتہ میں قرآن اکیڈمی کا جو خاکہ سامنے آیا وہ راقم کے قلم سے جون انیس سو سرسٹھ میں نکلا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ بالکل اسی نظریہ اور خیال کے تحت اولاً انیس سو چودہ میں مولانا ابو القلام آزاد مرہوم نے دارالعرشاد قائم کیا تھا یہ ہے دارالعرشاد پرنابالکلام آزاد مرہوم اور پھر انیس سو سیتیس میں علامہ اقبال مرہوم کی تحریک پر دارالعسلام کی تحصیص ہوئی تھی ان دونوں کے مقاصد تھوڑے سے مختلف تھے یعنی بنیادی فلسفے کے اعتبار سے لیکن بہت مشابہ بھی تھے دارالعرشاد کے بارے میں مولانا آزاد نے بارہ نومبر انیس سو پندرہ کے البلاغ میں جو شدرہ لکھا تھا اور دارالعسلام کے زمن میں علامہ اقبال نے جو خط شیخ الازھر علامہ مصطفی مراغی کو تحریر کیا تھا اس کے اقتباسات اب میں آپ کو سناؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا مماثلت ہے ورنہ ابو القلام آزاد نے انیس سو بارہ میں الحلال جاری کیا تھا پھر جب وہ بند ہو گیا تو انیس سو پندرہ میں پھر البلاغ وہ حکومت نے بند کر دیا تھا الحلال کو باگریانہ تحریریں تھی تو پھر انہوں نے البلاغ اور یہ بارہ نومبر انیس سو پندرہ کا پرچہ ہے البلاغ کا اور یہ ادارہ قائم ہوا تھا کلکتے میں لیکن جیسے یہ ادارہ قائم ہوا اس کے بعد مولانا ایک سیاسی تحریک کے اندر آگے بڑھ کر آگے آگے پھر درفتار کر لیے گئے اور یہ پھر گاڑی آگے چلی نہیں پھر بعد میں وہ کانگریس کی تحریک کے اندر اس طریقے سے گم ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اس کے اندر مصروف اور مشہور کر لیا کہ یہ کام رہ گئے لیکن مقصد کیا تھا وہ پڑھ میں سنا رہا ہوں آپ کو چند سال پیشتر کا واقعہ ہے کہ مشیعت الہی نے اس آجز کی رہنمائی کی اور الحلال نے قرآن حکیم کی تبلیغ و دعوت کی صدا اثر نو بلند کی لیکن اس عرصے میں جو کچھ ہوا وہ ایک دعوت عام تھی جس کے ذریعے فہم و بصیرت قرآن کی نئی راہیں عوام و خواس نے اپنے سامنے دیکھیں اور قرآن کریم کی عشق و شیفتگی کا ایک نیا ولولہ دلوں میں پیدا ہوا تاہم اس دعوت کی ایک دوسری منزل ابھی باقی تھی اور وہی فی الحقیقت اہم تر مقام سعی و تاب ہے تاب کہتے ہیں تھکانا نہیں مشقت تھکنے والی شئے یعنی قوم میں بکسرت ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو انہی راہوں پر چل کر قرآن حکیم کے علوم و معارف کو بتکمیل حاصل کریں اور ان کے ذریعے قوم میں ارشاد و ہدایت اور احیاء دعوت و ذکر کا عملی سلسلہ بالعموم شروع ہو سکے دار الارشاد کا مقصد یہی ہے کہ دعوت الالقرآن کی اس دوسری منزل کا سر و سامان ہو اور تھوڑے وقت اور بہت زیادہ سرف علم و فکر سے ایک ایسی جماعت پیدا کی جائے جو قرآن حکیم کی دعوت و تبلیغ کی خدمت اور اصلاح و ارشاد امت کا فرض سر انجام دے سکتے ہو اس میں یک رخہ ہے ایسپیکٹ قرآن کی دعوت قرآن کی تبلیغ گویا کہ وہ یہیں تک آئے ہیں اوپر کی منزلیں جو ہیں مولانا کے سامنے نہیں تھی لیکن یہ کہ جو ہمارے اس لیول کے اندر قرآن کی دعوت عام ہو قرآن کا فکر عام ہو لوگ جو ہیں قرآن کے مبلغین پیدا کیے جائیں یہ کام جو ہے ان کے پیش نظر تھا جس کے لیے دار الارشاد انہوں نے قائم کیا کچھ عرصے وہ چلا لیکن پھر مولانا کی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے وہ سکیم جو ہے رہ گئی اور آگے نہ بڑھ سکی دار الاسلام کا جو ہے پسمندر وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے ایک محتقید تھے چودری نیاز علی خامر ہوں وہ بائی پروفیشن انجینئر تھے اور ایک بڑے زمیدار بھی تھے وہ جب ریٹائر ہوئے تو علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرے پاس زمین بھی کافی ہے پیسہ بھی کافی ہے فرمائیں کوئی کام میں دل میں جذبہ ہے کہ کوئی امت کی ملت کی دین کی بہتتی کا کوئی کام کرو علامہ نے پھر آئیڈیا دیا کہ آپ ایک ایسا ادارہ بنائے کہیں ہودے ہاتھ میں شہروں سے کٹ کر اور وہاں آپ ایسا ادارہ بنائے کہ جہاں گریجویٹس جو ہیں جو بی اے کر چکے ہوں بی اے بی ایسی ان کو رکھا جائے اور وہاں انہیں قرآن پڑھا جائے یہ تھا وہ مقصد جو علامہ اقبال کے پیش نگر تھا آچہ گریجویٹس کو ان جنہوں کو کون پڑھائے قرآن ہمارے ہاں کام مولوی تو پڑھا نہیں سکتا انہیں وہ گریجویٹس بھی اس کا تصور کرے اس وقت کا 37 38 کا گریجویٹ وہ آج کے پی ایس ڈی کے پرابر اپنے ذہن فکر سوچ تعلیم بیدار مغزی کے اعتمار سے اب وہ جو سوالات کریں گے ہمارا مولوی تو جواب نہیں دے سکتا اس لئے علامہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید مصر بہت ایڈوانسٹ ہے یورپ سے قریب ہے ہم سے آگے ہے تو شاید وہاں سے کوئی عالم دین نہیں جائے تو انہوں نے پھر یہ مصطفیٰ المراغی جو اس وقت کے ریکٹر تھے انہذر کے انہیں یہ خط لکھوایا یہ اس خط کی میں عبارت سنا رہا ہوں ہم نے ارادہ کیا ہے کہ علوم جدیدہ کے چند فارغ تحصیل حضرات اور علوم دینیہ کے چند ماہرین کو یہاں جمع کریں اور ایسے حضرات ہوں جن میں اعلیٰ درجہ کی ذہنی صلاحیتیں ہوں اب دیکھئے یہ کس قدر قریب ہے یہ عبارت میرے علم پاد میں آئی ہے یہ سید اسد گیلانی صاحب نے کتاب لکھی ہے اقبال دار الاسلام اور مودودی اس کا یہ اختباس ہے اور ایسے حضرات ہوں جن میں اعلیٰ درجہ کی ذہنی صلاحیتیں ہوں اور ان کی رہنمائی کے لیے ہمیں ایک ایسا معلم جو کامل اور صالح ہو اور قرآن حکیم میں مہارت تامہ رکھتا ہو نیز انقلاب دور حاضرہ سے بھی واقف ہو مقرر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے واقف کرے اور تفکر اسلامی کی تجدید یعنی فلسفہ حکمت اخلاق سیاسیات اور اقتصادیات کے علوم میں ان کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے علم اور تحریروں کے ذریعے تمدن اسلامی کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جہاد کرسکے اس کے لیے انہوں نے خط لکھا کہ ہمیں کوئی عالم آپ دے الازہر کے کوئی عالم ہو اور جو انگریزی میں پڑھا سکیں اس لیے کہ ہمارے جو نوجوان جائیں گے گریجوئیٹ وہ عربی برائے راستہ سبج نہیں سکیں وہاں سے معذرت کا خط آگیا چودری صاحب نے تو عمارتیں بنائیں دار الاسلام یہ سرنا ریلوے سٹیشن تھا پتھانکورٹ سے قالباً ایک سٹیشن ورے امرسر سے جو لائن پتھانکورٹ کی طرح جاتی ہے تو سرنا ریلوے سٹیشن کے قریب انہوں نے یہ عمارتیں بنائیں زمین وقف کی ٹرسٹ بنایا عمارتیں بن گئیں اُدھر سے جواب آگیا ہمارے پاس ایسا کوئی آج میں نہیں تو وہ سکیم تو جو کی تُڑے گئی البتہ مولانا مودودی کو دعوت دی تھی علامہ اقبال نے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لئے بھی ذرخیز زمین جو ہے پنجاب میں ہے آپ یہ دکن کے سنگلاخ زمین کے اندر بیٹھے ہوئے پتھروں سے سر پھوڑتے رہیں گے کوئی آپ کی بات بھی سنے گا come over to پنجاب تو وہ وہاں آئے اور پھر وہ وہاں رہے ہیں جماعت اسلامی کا مرکز وہاں آئے لیکن وہ ادارہ وہاں نہیں بن سکا اور میاد علی خان صاحب سے ان کے اختلافات بھی ہوئے ایک دفعہ گئے پھر چھوڑ کر آگئے لاہور میں آگئے لاہور میں پھر انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی کچھ عرصے بعد نے میاد علی خان صاحب پھر آکے انہیں لے گئے لیکن بارال کوئی سکون انہیں بھی وہاں حاصل نہیں ہوا اور جہاں تک وہ جو اصل سکیم تھی علامہ اقبال کی اس کا وہاں آغاز نہیں ہو سکا صرف یہ کہ جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا ہے تو یہ ہیں اصل میں وہ دو خواب جو پہلے دیکھے گئے الحمدللہ کے تیسری مرتبہ یہ خواب اللہ نے مجھے دکھایا اور سن سٹھ سٹھ کا یہ خواب اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا ہے کہ یہ صرف خواب بن کر نہیں رہ گیا ہے انجمن بنی پھر انجمن کے بعد یہ قرآن اکیڈمی بنی قرآن اکیڈمی سے آگے بڑھ کر ہم قرآن کالیج کی طرف پیش خدمی کر رہے ہیں یہ ہے اس پورے فکر کا پسمندر اور ہمارے سارے ادارے کا جو اصل فلسفہ ہے فَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ